ہیلو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نیو چانیز ڈراما ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سنشین بائی مائی سائیڈ اپیسوڈ ون کے شروعات میں ہمیں ہمارے ڈراما کا میل لیڈ کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے شینگ یان شینگ یان صبح صورے اٹھتا ہے اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے جب شینگ یان اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہم سے اپنے خیالات شیئر کرتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی ہوبی آپ کا کریئر بن جائے تو آپ اپنی ہوبی میں سے بھی انٹرسٹ کھو دیتے ہیں کیونکہ یہ ہوبی ایک تھکا دینے والا کام بن جاتی ہے اور آپ اس سے اکتانے رکھتے ہیں آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں وہ کرنا جو باقی سب کرتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے لیکن اپنی ریال انٹینشنز کو فالو کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن میرے لیے یہ زیادہ پریشیس ہے کیونکہ مجھے یہ بات بہت ڈراتی ہے کہ اگر آپ اپنی ٹونٹیز میں ہی سوسائٹی کے لحاظ سے جییں گے تو آپ کبھی بھی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے ہیں شیانگ یان اپنے آفیس میں آنے والا پہلا شخص ہوتا ہے یہ آفیس کی چیزیں ٹھیک کر کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک جھلک اس ڈراما کی فیمن لیڈ کی دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بہت ویل نون ایڈورٹائزنگ ڈیریکٹر ہے اور اس کا نام جیان بنگ ہے اب شیانگ یان ایک میٹنگ میں ہوتا ہے میٹنگ میں ایک پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے جس کے ریگارڈنگ شیانگ یان کے پاس بہت ہی اچھا سلوشن ہوتا ہے اور یہ اپنا آئیڈیا جیسے ہی بوس کو بتانے لگتا ہے تو اس کا ٹیم نیڈر اس سے کہتا ہے کہ بہت ساتھ صبح بہت جلدی آ گئے ہیں انہوں نے تو شاید کافی بھی نہیں پی ہوگی اسی لیے تم بوس اور بلکہ باقی سب کے لیے بھی کافی لے کر آو شیانگ یان ملکل بھی جانا نہیں چاہتا ہوتا لیکن اسے مجبوراً ان سب کے لیے کافی لینے جانا پڑتا ہے دوسری طرف جیان بنگ ایک ایڈ شوٹ کروا رہی ہوتی ہے لیکن جو اس ایڈ کا پروڈیوسر ہوتا ہے یعنی کہ مسٹر زانگ وہ جیان بنگ کو ایز ای ڈریکٹر دیکھ کر سیڈسفائی نہیں ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکی بھلا اچھی ڈریکٹر کیسے ہو سکتی ہے مسٹر زانگ کا مینیجروں نے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جیان بنگ ایک بہت ہی اچھی ڈریکٹر ہے اور اس نے ایک بہت ہی فیمز ڈریکٹر یعنی کہ ڈریکٹر شو کے انڈر کام کیا ہے وہ بھی دس سال کے لیے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکٹر شو اور جیان بنگ میریڈ ہیں لیکن مسٹر زانگ کو اس ایڈورٹائزنگ شوٹ سے زیادہ تو لیکن کام کے لیے یہ ان سب باتوں کو اگنور کر دیتی ہے دوسری طرف شیانگ ین جلدی سے کافی لے کر اپنے کوورگرز کے پاس آتا ہے اور سبھی کو کافی سرف کرتا ہے بوس جو مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ شیانگ ین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے تو جو کچھ بھی شیانگ ین کہتا ہے اس کو سن کا سبھی مسکرانے لگتے ہیں کیونکہ شیانگ ین کے ٹیم لیڈر نے یہی سب کچھ باقی سب سے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہوتا ہے لیکن یہ آئیڈیا شیانگ ین کا ہوتا ہے ٹیم لیڈر نے شیانگ ین کو کافی لے نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے لکھے ہوئے آئیڈیاز کو پڑھ سکے اور بوس کے سامنے اپنے نمبر بنا سکے اپنا آئیڈیا چوری ہو جانے پر اس کو غصہ تو آتا ہے پر یہ کیا ہی کر سکتا تھا یہاں پر آئیڈیا تو شیانگ ین کا ہوتا ہے لیکن تاریف اس کے ٹیم لیڈر کی ہو جاتی ہے کیونکہ بوس کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہوتا ہے اور اب یہ لوگ اپنا پروجیکٹ اسی آئیڈیا کو بیس بنا کر شروع کرنے والے ہوتے ہیں میٹنگ ختم ہونے کے بعد شیانگ ین اپنے کام پر واپس لوٹ آتا ہے شیانگ ین کا دوست اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں تو بلکل ہی بھول گیا تھا کہ میں نے جو اپنے کلائنٹ کو کام سبمیٹ کروانا ہے اس کی ڈیڈ لائن آج ہے لیکن میری اندر کام کرنے کی بلکل بھی انرجی نہیں ہے کیونکہ میں نے ساری رات گیم کھیلی ہے تم تو بہت جلدی کام کر لیتے ہونا تو پلیز میری کام میں تھوڑی مدد کروا دو اور اگر تم میری مدد کروگے تو میں ابھی کے کافی کے لیے پی کروں گا جس پر شیانگ ین اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیسے بھی ہیں وہ تو اس کے دوست کے پاس نہیں ہوتے پھر اس کا دوست شیانگ ین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے ایک لڑکی کو بولی ہونے سے بچانے کے چکر میں تم خود وہاں پر بھز گئے تھے اگر تب میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم کیا کرتے شیانگ ین کا دوست اس کو ایموشنلی بلیک مل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شیانگ ین بھی اب اس کی مدد کروانے لگتا ہے جب شیانگ ین اپنے دوست کا کام کر رہا ہوتا ہے تو سب ہی ورکرز باہر دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ باہر ایک ایڈ کا شوٹ چل رہا ہوتا ہے شیانگ ین کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس ایڈ کی ڈریکٹر ایک لڑکی ہے شیانگ ین یہ سن کر کیوریوس ہو جاتا ہے اور اس ڈریکٹر کو دیکھنے کے لیے یہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے جب یہ دونوں واپس اپنی ڈس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو سانگ چن شیانگ ین سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس ڈریکٹر کو دس سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول پائے ہو اور کیا تم اسی ڈریکٹر کی وجہ سے ہی تو ابھی تک سنگل نہیں ہو اس پر شیانگ ین چڑھ کر جواب دیتا ہے کہ میں سنگل اسی لیے ہوں کیونکہ میں بہت غریب ہوں اور میں یہ ریلیشنشپ وغیرہ فورڈ نہیں کر سکتا سانگ چن کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس ڈریکٹر کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے صرف اس ڈریکٹر کی وجہ سے گرافک ڈیزائننگ پڑی ہے اور تم اس فیلڈ میں اس کی وجہ سے آئے ہو اور یہاں پر شیانگ ین کی یاد کی پروجیکشن دکھائی جاتی ہے جس میں جیان بنگ ہوتی ہے سانگ چن شیانگ ین سے کہتا ہے کہ کیا اس کو تم ابھی بھی یاد ہوگے لیکن شیانگ ین یہ سب یاد کر کے جیسے اولت سجاتا ہے اور اپنے دوست کو غصے سے دیکھ کر کام میں لگ جاتا ہے جب اس ایڈ کے شوٹ ختم ہو جاتی ہے تو جیان بنگ مسٹر زانگ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا تو مسٹر زانگ کہتے ہیں کہ تمہارا کام برا نہیں تھا لیکن اس میں ابھی بھی ماسٹر پیس وائب کی کمی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ کیا مجھے آپ یہ الیبریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر پیس وائب کیا ہے مسٹر زانگ جو الیبریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں وہ بہت ہی عجیب چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک نائف کا ایڈ ہوتا ہے اور مسٹر زانگ اس کو ایک تلوار کا ایڈ بنا کر اپنے کلائنٹ کو سیڈیسفائی ضرور کرتی ہے اور یہ مسٹر زانگ سے کہتی ہے کہ میں آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی ریکوائرمنٹس کے اکورڈنگ کل ایک ایسا اور ایڈ بنا کر آپ کو دے دوں گی اس کے بعد آپ کو جو بھی ٹھیک لگے آپ وہ فائنلائز کر لیجئے گا جب جیان بنگ اپنا سمان پیک کر رہی ہوتی ہے تو یہ مسٹر زانگ کو کہتی ہے کہ میں اور میرا حسپنڈ ہر رات سونے سے پہلے اپنے جھگنوں کو سولف کر کے سوتے ہیں یہ جیان بن مسٹر زانگ کی اس بات کا جواب دے رہی ہوتی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں میابی بھی ڈیریکٹرز ہیں تو آپس میں خوب لڑتے ہوں گے اس پر تو مسٹر زانگ جیسے امبیرس ہی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی انسلٹ کو کور کرنے کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ تم تو بہت ہی اچھی ڈیریکٹر ہو میں تو بس یوں ہی بات کر رہا تھا لیکن جیان بنگ تو مسٹر زانگ کو اگنور کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے جیان بنگ کو اس کے حسپنڈ شو کی کال آتی ہے اور وہ جیان بنگ سے کہنے رکھتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی شوٹ کی پیمنٹ ملی ہے تو پھر تم کلائنٹ کو ایڈ کے دو ورزنز بنا کر کیوں دے رہی ہو جیان بنگ کہنے لگتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو جو ورزن میں نے شوٹ کر دیا ہے اس میں کچھ پرابلم نظر آ رہی ہے اور جب تک میرا کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا میں اپنا کام بند نہیں کروں گی اس کا حسپنڈ اس کو یہی کہی جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اتنا تھکانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی باقی ساری ٹیم کو بھی لیکن جیان بنگ اپنے حسپنڈ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی ہوتی اس لیے یہ کال کاٹ دیتی ہے جیان بنگ کے حسپنڈ کے پاس ایک موڈل آتی ہے اور وہ مسٹر شو سے کہنے لگتی ہے کہ لازٹ ٹائم ہمارے شوٹ کے بعد میں تو آپ کو وی چیٹ پر ایڈ کرنا بھولی گئی تھی تو چلے یہ کام ہم اب کر لیتے ہیں مسٹر شو بھی اس کے لیے مان جاتے ہیں اب جب یہ پروجیکٹ فائنلائز ہو جاتا ہے تو بوس شیانگین کے ٹیم نیڈر سے کہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیا نے حاج ہماری بہت مدد کی ہے اور اب ہمارا شیڈیول ٹائٹ ہے اور یہ کام بھی بہت امپارٹنٹ ہے اس لیے آپ کو یہ کام جلد جلد کرنا ہوگا ٹیم نیڈر بوس سے میٹنگ ختم ہونے کے بعد شیانگین کو اپنے روم میں بھولاتے ہیں ٹیم نیڈر شیانگین سے کہتے ہیں کہ اس کام کی ڈیڈ لائن اس ویکنڈ کی ہے اس لیے اہمہ جلدی سے کام کرنا ہوگا ویسے بتا ہو کیا شیڈیول ہے ہمارا اس ویک کا تو شیانگین کہنے لگتا ہے کہ ٹیم نیڈر ہمارا شیڈیول تو بہت ہی ٹائٹ ہے تو ٹیم نیڈر کہنے لگتا ہے کہ آج کل یانگ لوگ بہت ہی نازک ہیں جب میں تمہاری ایج کا تھا تو میں اپنے کام کے لیے اتنا پیشنیٹ تھا کہ نہ میں دن دیکھتا تھا نہ اور رات بس مجھے صرف اپنے کام کی فکر ہوتی تھی اس پر شیانگین کہتا ہے کہ ٹیم نیڈر یہ آئیڈیا میرا تھا آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اس کے لیے اور ویسے بھی میں نے صرف امپورٹن پوائنٹ سی پیپر پر منچن کیے تھے تو بھی اس آئیڈیا میں ایسی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جنہیں فائن کرنا بہت ضروری ہے تو ٹیم نیڈر کہتے ہیں کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے کام کا کریڈٹ لے لیا ہے لیکن تم یہ سوچو کہ اگر تمہارا یہ آئیڈیا بوس کی طرف سے ریجکٹ ہو جاتا تو پھر تمہارا یہ کیلے کا موصلہ نہیں رہتا بلکہ اس پوری ٹیم کو تمہارے لیے کور کرنا پڑتا تو اسے لیے میں نے تمہاری جگہ بوس کے سامنے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے تاکہ تم کسی مشکل میں نہ پھسو اور پھر ٹیم لیڈر شیانگین کو مکھن لگانے لگتا ہے کہ تمہارا کام مجھے اپنی یوت کی یاد دلاتا ہے میں بھی بلکل تمہاری تنہی ہارڈ برکنگ تھا اور سارا ٹائم بس کام ہی کرتا رہتا تھا اور تمہیں پتا ہے کہ میں اپنا زیادہ کام تمہیں کیوں دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر بہت پیٹنچل ہے اور ویسے بھی اپنے امپورڈنٹ ٹاسک کے لیے ہم ہر کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس لیے میں تمہیں ٹرسٹ کرتا ہوں شیانگین کو ٹیم لیڈر کی ساری چلاکیاں سمجھتا رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ٹیم لیڈر کو کوئی جواب دے سکے اس لیے جو بھی کام ٹیم لیڈر نے اس کو دیا ہوتا ہے یہ اس کو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر جب شیانگین سونگچن کا کام مکمل کر دیتا ہے تو سونگچن اسے کہتا ہے کہ تم نے میرا کام مکمل کر کے دیا ہے تو آج ڈینر کی ٹریٹ میری طرف سے اب یہ دونوں کھانا ڈیسائٹ کری رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں شیانگین کو اس کی موم کی کال آتی ہے اور اسے ارجنٹلی اپنی موم کے پاس جانا ہوتا ہے یہ سن کر تو سونگچن بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو فائنلی اب شیانگین کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا لیکن شیانگین جاتے ہو اس کو کہتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لی ہے کہ تم نے مجھے کھانا کھلانا ہے یہ کہہ کر شیانگین یہاں سے چلا جاتا ہے جیان بینگ کارڈ رائف کر رہی ہوتی ہے اور جیسے یہ سگنل پر رکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسپنڈ اسی موڈل کے ساتھ کہیں سے شاپنگ کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ دونوں کافی کلوز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور جیان بینگ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہسپنڈ اس کو چیٹ کر رہا ہے اب جان بوجھ کر جیان بینگ اپنے ہسپنڈ کو دیکھ کر ہارن دیتی ہے اور جیان بینگ کا ہسپنڈ بھی اپنی وائف کو دیکھ کر جلدی سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور یہ ڈراما کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے شولس باندھ رہا ہے اور پھر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے جلدی سے اس لڑکی کے ساتھ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر جیان بینگ کو بہت ہی دکھ ہو رہا ہوتا ہے اب شیانگین اپنی موم کے پاس بہت جاتا ہے موم اپنی ڈیوٹی پر اپنے فرنڈ کو کھڑا کر کے شیانگین کو جلدی سے ایک کلوڈنگ شوپ میں لی جاتی ہیں اور وہاں پر شیانگین کو ایک شرٹ ٹرائے کروانے لگتی ہیں شیانگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ مجھے نئے کپڑے خرید کر کیوں دے رہی ہیں تو موم کہنے لگتی ہیں کہ میری پرائمری سکول کی کلاس میٹ کی بیٹی نے تمہاری یونیورسٹی سے گراجویشن کی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہاری ہی کمپنی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آ رہی ہے اسی لیے تمہیں اسے ایک اچھے سے ریسٹرنٹ میں لے کر جا کر کھانا کھلانا چاہیے شیانگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ پھر سے مجھے بلائنڈ ڈیٹ پر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں تو موم شیانگین سے کہنے لگتی ہیں کہ تم 26 ایرز کے ہو گئے ہو لیکن ابھی تا تم سنگل ہو اور بھلا اب اگر تم اس ایج میں اپنے لیے پارٹنر تلاش نہیں کرو گے تو پھر کپ کرو گے اب سبردستی رات کو موم شیانگین کو ریسٹرنٹ بھیجی دیتی ہیں اب اس ریسٹرنٹ میں شیانگین کی موم نے ریزرویشن کروائی ہوتی ہے جیسے یہ ریسٹرنٹ جاتا ہے تو ویٹر اس کو اس کی ریزرف ٹیپل پر جا کر بٹھا دیتا ہے ویٹر شیانگین کو مینیو دکھاتا ہے تاکہ یہ آرڈر کر سکے لیکن جیسے ہی شیانگین مینیو دیکھتا ہے تو مینیو میں ساری یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا آرڈر کرے اور پھر یہ ویٹر سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی کے لیے آپ مجھے صرف پانی ہی لا دیں جیان بنگ کا ہسپنڈ جیسے ہی گھر آتا ہے تو جیان بنگ اس کے اور اپنے لیے ڈرنگ ڈالتی ہے شیو آ کر جیان بنگ سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے جو لڑکی آج میرے ساتھ دیکھی تھی وہ ایکچل میں موڈل ہے وہ کچھ ایکسپلینیشن جیان بنگ کو دینے ہی والا ہوتا ہے کہ جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر آج ہم اس لڑکی کے بارے میں بات کرنے بیٹھ گئے تو پھر ہمیں دو مہینے پیچھ جانا ہوگا لیکن آج میں تم سے اس لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں یہ اپنے اسپنڈ سے کہتے ہیں کہ تم بیٹھ جا کیونکہ آج میں ہمارے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ ایسا وائف میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ ہماری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن ان دس سالوں میں نہ تو میں نے کبھی لانڈری کیا اور نہ ہی تمہیں کچھ بنا کر کھلایا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں بہت لکی ہوں کیونکہ جب میں دس سال پہلے اس انڈسٹری میں آئی تھی تو تم نے ایک بہت ہی اچھے انسٹرکٹر کی طرح مجھے گائیڈ کیا تھا اگر میں سچ بولوں تو آج میں جہاں پر بھی ہوں اس میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ سب کہنے کے بعد جیان بنگ اپنی ہسپنٹ سے کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں تم نے مجھے بہت دفعہ ہرٹ کیا ہے میں جانتی ہوں کہ تم ایک ڈریکٹر ہو اور تمہارے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی ہیں لیکن یہ بات مجھے قابلے قبول نہیں ہے کہ تم بھی ان کے آگے پیچھے گھومو تم ایک اچھے دوست اور اچھے پارٹنر تو ہو سکتے ہو لیکن تم ایک اچھے ہزبین نہیں ہو شو کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسری کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے تم اتنا سارا عرصہ ایک دوسری کے ساتھ بھی نہیں گزار پاتے اس پر جیان بنگ کہتی ہے کہ اتنے سال میں نے تمہاری حرکتوں کو اگنور کیا ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارا ریلیشنشپ قائم ہے شو کہتا ہے کہ تمہارے ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں دوسری طرف شیانگین کو اس لڑکی کا انتظار کرتے ہوئے پورے دو گھنٹے گزر جکے ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکی تو ابھی تک یہاں پر آئی ہی نہیں ہوتی یہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام میں اب واپس آ رہا ہوں کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کی مام اس کو سمجھاتی ہیں کہ لڑکیاں تیاری میں کافی ٹائم لگاتی ہیں اس لیے شاید وہ لیٹ ہو گئی ہوگی اور ویسے بھی تمہیں کہہ لگتا ہے کہ اپنے لیے وائف تلاش کرنا کیا کوئی آسان کام ہے تمہیں تھوڑا سبر رکھنا چاہیے یہ کہہ کر شینگین کی مام کال کٹ کر دیتی ہیں اور بیچارے شینگین کو اسی لڑکی کا اسی ریسٹرن میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے شو جیان بینگ سے کہتا ہے کہ میں تم سے ڈیوورس نہیں لینا چاہتا اور تمہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن جیان بینگ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی بات مکمل کر کے یہاں سے باہر آ جاتی ہے لیکن شو جیان بینگ سے یہی کہہ جا رہا ہوتا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو نہ تو تم اس انڈسٹری میں میرے بغیر چل سکتی ہو اور نہ ہی تم میرے بغیر خوش رہ سکتی ہو لیکن جیان بینگ اتنے سالوں سے اپنے شوہر کے ہاتھوں بے وقف بن کر اب بہت تھک چکی ہوتی ہے اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو یہ سوچنے لگتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ جب ایک عورت کی عمر اب آف تھرٹی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لئے زندگی نہیں گزار سکتی اس کی سارے خوشیاں یا تو اس کے ہزبن کے لئے ہوتی ہیں یا تو اس کے بچوں کے لئے لیکن اب میں صرف ایک بات پر یقین کرتی ہوں جس طرح اپنی یوت میں انسان اپنے لئے زندگی گزارتا ہے بلکل اسی طرح میں اپنی تھرٹیز میں بھی اپنے لئے زندگی گزاروں گی اور صرف اپنے دل کی سنوں گی یہی باتیں سوچتے سوچتے جیان بینگ اسی ریسٹرنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر شیانگین موجود ہوتا ہے جیان بینگ ریسٹرنٹ کی ونڈو سے ریسٹرنٹ کے اندر جھانک رہی ہوتی ہے اور اتنے میں شیانگین کی نظر بھی جیان بینگ پر پڑتی ہے اور یہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اسے آج یوں دیکھ کر شیانگین کو جیان بینگ کی وہی میمڈی یاد آتی ہے جب یہ جیان بینگ سے کئی سالوں پہلے ملا تھا جیان مینگ جب کھان اور کر کے فری ہوتی ہے تو اس کی اور شو کی میوچل فرینڈ شین کا اس کو میسیج آتا ہے کہ مجھے شو نے بتایا ہے کہ تم دونوں ڈائیوورس لے رہے ہو شین اس کو ایڈوائز کرتی کہ تمہیں کچھ پسٹو پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم مجھے اپنی لوکیشن بھیجو میں ابھی تمہارے پاس آتی ہوں لیکن جیان مینگ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے جا رہا ہے جیان مینگ اپنا آرڈر اٹھاتی ہے اور یہ شینگین کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتی ہے شینگین اسے یہاں پر دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر جیان مینگ اس کی ٹیبل پر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہے جیان مینگ نے بہت زیادہ ڈرنگ کر لی ہوتی ہے اور یہ شینگین سے کہتی ہے کہ تمہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اس لیے تم باربر میرے ٹیبل پر دیکھ رہے تھے یہ لو تم میرا سٹیک کھالو ویسے بھی مجھے بھوک نہیں لگی ہے پھر ہستے ہوئے یہ شینگین سے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے تم یہ وائن بھی ختم کر دینا کیونکہ کھانا ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ کہہ کر جیان مینگ یہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے سے ایک ویٹرس جیان مینگ کو روک رہی ہوتی ہے کہ میم آپ نے اپنے کھانے کا بل پہ نہیں کیا لیکن جیان مینگ ڈرنک ہونے کی وجہ سے یہاں سے ایسے ہی چلی جاتی ہے شینگین بھی جیان مینگ کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن ایک ویٹر شینگین کو یہاں پہ روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے بھی اپنا بل پہ نہیں کیا ہے اور شینگین بچارے کو ہی جیان مینگ کا بل بھی پہ کرنا پڑتا ہے بل پہ کر کے یہ جلدی سے ریسٹرانٹ سے باہر بھاگتا ہے جیان مینگ کو ڈھومنے کے لیے شینگین اس کے پیچھے آرہا ہوتا ہے تو جیان بینگ کو لگتا ہے کہ کوئی بدماش اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے یہاں سائٹ پر شپ جاتی ہے اور ایک گملہ اٹھا کر شینگین پر مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا نشانہ چھوک جاتا ہے جیان بینگ شینگین کے پاس آتی ہے تو شینگین اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں یاد ہوں تو جیان بینگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے یونگ لوگ بھی یہ والی لائن یوز کر کے فلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شینگین اس سے کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ فضول باتیں نہیں کرو اگر تمہیں کسی لڑکی کو ٹیز ہی کرنا ہے تو کسی اپنی عیش کی لڑکی کو ٹیز کرو شینگین اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹیز نہیں کر رہا ہوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ ہاں بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو اگر یہ دس سال پرانی بھی بات ہو تو تمہیں مجھے اب ٹیز نہیں کرنا چاہیے شینگین اس کو اپنے دس سال پہلے کی ملاقات کے بار میں بتانے لگتا ہے لیکن جیان بینگ بہت زیادہ ڈرنک ہوتی ہے اس لیے ہی عجیب عجیب باتیں اور حرکتیں کر رہی ہوتی ہے جیان بینگ نے شینگین کو پکڑا ہوتا ہے تو شینگین کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں میں آپ کو گھر بھیج دیتا ہوں اس کے جواب میں جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہیں بھی باقیوں کی طرح رکھتا ہے نا کہ میں بوڑی ہو گئی ہوں یہ کہہ کر جیان بینگ آگے تو چلی چھاتی ہے لیکن یہ اپنا سیلف کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور شینگین کو اسے ہینڈل کرنا پڑتا ہے اب شینگین سانگ چین کو کال کرتا ہے اور اپنی لوکیشن بتا کر اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہوتل ہے اس میں ایک روم بک کر دو پیچھے سے سانگ چین کو جیان بینگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں تو یہ شینگین سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ایکسپلین کرو گے کہ بھی کیا ہو رہا ہے شینگین اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے جو کام کہا ہے تم پلیز ابھی وہ کر دو باقی کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا شینگین جیان بینگ کو صوفے پر بٹھا کر روم بک کروا رہا ہوتا ہے کہ جیان بینگ یہاں پر آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے بڑا روم چاہیے شینگین کو یہاں پر اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور ریسپشنسٹ شینگین سے کہتی ہے کہ آپ اپنی کانٹرٹ انفرمیشن ہمیں دے دیں یہاں پر جیان بینگ بہت چھوڑ کر رہی ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے شینگین اس کو لے کر روم میں چلا جاتا ہے شینگین جب اس کو بیٹ پر لٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ بیٹ پر گر جاتا ہے یہاں پر شینگین اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ دس سال پہلے کیا ہوا تھا بسٹو پر انوارمنٹل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈاکیومنٹری چل رہی ہوتی ہے اسے رکھ کر شینگین دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی یہاں پر جیان بینگ آ کر رکھتی ہے اور شینگین کو بتاتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری میں نے ڈریکٹ کی ہے تو شینگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری بہت اچھے سے ڈریکٹ کی ہے جیان بینگ شینگین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ آج کل یانگ بچے بہت لڑتے ہیں میری چھوٹی بہن کی ہوئی روز کسی نہ کسی سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے پھر یہ اپنے بیک سے ٹشو نکال کر شینگین کے زخم کو صاف کرنے لگتی ہے پھر شینگین بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ جیان بینگ کے سر سے نکالتا ہے گھر پر شینگین کے موم ڈیڈ اس کے لئے پریشان ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہوتی اور یہ بھی تک گھر واپس نہیں آیا ہوتا موم شینگین کی ڈیڈ سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ کو شینگین کو سمجھانا چاہیے کہ اسے ایک رسپونسبل لڑکا کیسے بننا ہے اسی پتہ ہونا چاہیے کہ اسے لڑکیوں کی رسپیکٹ کس طرح سے کرنی ہے اور اسے کسی کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا شینگین کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج جب وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے یہ سب باتیں کر لوں گا اب شینگین اٹھ کر جب واشروم جاتا ہے تو جیان بینگ بھی بیٹ پر لیٹ کر گانا گانے لگتی ہے اور واشروم کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی جیان بینگ واشروم میں جاتی ہے تو اتنے میں اس کا فون بجنے لگتا ہے شینگین اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا فون آ رہا ہے تو جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ تم میری کال اٹینڈ کر لو شینگین اس کو کہتا بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر میرا تمہاری کال اٹینڈ کرنا مناسب ہے لیکن فون مسلسل بجے جا رہا ہوتا ہے اس لئے شینگین کی کال اٹینڈ کر لیتا ہے یہ کال شینگین نے جیان بینگ کو کی ہوتی ہے اور شینگین کے ساتھ جیان بینگ کا ہسپنڈ بھی ہوتا ہے شو شینگین سے پوچھیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس میری وائف کا فون کیا کر رہا ہے اور تم کون ہو شینگین شینگین کو بتاتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور جیان ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں تو بس اس کی مدد کر رہا ہوں شینگین اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو شینگین کہتی ہے کہ میں جیان بینگ کی فرینڈ ہوں تم چاہو تو اس کے فون پر چیک بھی کر سکتے ہو کہ اس کی ابھی ریسنٹ بات میرے سے ہی ہوئی تھی یہ چیک کرنے کے بعد شینگین سیٹسوائے ہو جاتا ہے کہ یہ جیان بینگ کی فرینڈ ہی ہے اور پھر یہ اس کو یہاں کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے شینگین اس کو کہتا ہے کہ تمہاری دوست بہت ڈرنک ہے اس لئے تمہیں یہاں پر جلدی سے پہنچ جانا چاہیے شو شینگین کو وارنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ کیم میں موجود ہیں اس لئے تمہیں کچھ بھی غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ جیان بینگ میریڈ ہے شینگین جیان بینگ کو فون دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ہزبینڈ کی کال ہے لیکن جیان بینگ تو اپنی ہوا میں مست ہوتی ہے اور وہ یہ فون بیٹ پر پھینک دیتی ہے جیان بینگ پھر سے گرنے لگتی ہے لیکن شینگین اس کو پکڑ لیتا ہے اور جیان بینگ شینگین کی شرٹ پر وومٹ کر دیتی ہے جیان بینگ نوڈس کرتی ہے کہ شینگین کی شرٹ پر ابھی بھی پرائز ٹیگ لگا ہوا ہے یہ پرائز ٹیگ دیکھ کر ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شرٹ پر سے پرائز ٹیگ اتارے بغیر ہی اس کو پہن کے پھر رہے ہو اور تم فکر نہیں کرو یہ شرٹ میں افورڈ کر سکتی ہوں میں تمہیں ایک نئے شرٹ خرید دوں گی یہ کہہ کر بیٹ پر بیٹ جاتی ہے اور اس کے فیسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج جیان بینگ بہت دکھی ہوتی ہے جیان بینگ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور یہ شینگین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ کہہ کر یہ بیٹ پر سو جاتی ہے شینگین بھی جیان بینگ کو ایسی حالت میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہے شینگین اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ آج کیا ہوا ہے لیکن تم بہت دکھی دکھائی دی رہی ہو کبھی بھی فیوچر میں اتنا ڈرنک مت کرنا کیونکہ یہ تمہاری منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے میں نے تمہاری دوست کو یہاں کا ایڈریس سینٹ کر دیا ہے وہ اور تمہارا ہس بینڈ کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ جائیں گے اور یہ جیان بینگ کو اپنا نام بھی بتاتا ہے لیکن جیان بینگ کو تو کوئی ہوشی نہیں ہوتی پھر شینگین اس کے لیے گلاس میں پانی ڈال کر سائی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اسے بلینکٹ دیتا ہے اور اس کی سویٹر کو بھی اچھے سے ہینگ کر دیتا ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر یہ روم سے باہر آ جاتا ہے جب شینگین اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی موم اس کے ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ جا کر شینگین کو چیکر ہو شینگین صفحے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ جیان بینگ کو اتنا پسند کرتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے روم میں اس کی ہر اچیومنٹ کے پوسٹرز لگائے ہوتے ہیں جیان بینگ سے مل کر یہ خوش بھی ہوتا ہے اس لئے یہاں پر بیٹھ کے مسکر آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں تو جیان بینگ کو اپنا فون نمبر دینا ہی بھول گیا ڈیٹ چھپکے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موم پوچھنے لگتی ہیں کہ شینگین کس فون نمبر کی بات کر رہا ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سو جانا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم شینگین سے کل بات کر لیں گے اگلے دن جب شینگین اپنے آفیس کے لفٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بہت سٹائلش لٹ کی اپنی موم سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ موم آپ کو مجھے شادی کے لیے فورس کرنا بند کر دینا چاہیے اور یہ اپنی موم کو ان سارے لڑکوں کی لسٹ گنوا رہی ہوتی ہے جن سے یہ اپنی موم کے کہنے پر ملی تھی شینگین اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے اس کی موم اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کل رات جو میں نے تمہارے ڈینر ارینج کیا تھا اس پر کیوں نہیں گئی اس کی وجہ سے مجھے اس لڑکے کی موم کے سامنے انبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس پر یہ لڑکی کہتی ہے اس بار میں نے اپنے دل کی سنی ہے اور مجھے اس شینگین نامی لڑکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنا نام اس طرح سے سن کر شینگین کو برا لگتا ہے پھر جب یہ دونوں لفٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آفس میں انٹر ہونے کے لیے جب شینگین اپنا آئی ڈی پاس دکھا رہا ہوتا ہے تب یہ لڑکی شینگین کا نام پڑتی ہے شینگین اس کی طرف مسکرا کر دیکھ کر اندر جلا جاتا ہے شینگین کو دیکھنے کے بعد اس لڑکی کو ریالائز ہوتا ہے کہ کل اس نے ڈینر نہ اٹینڈ کر کے غلطی کر دی ہے کیونکہ اسے ایکچل میں شینگین پسند آیا ہوتا ہے پھر جب شینگین اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو سونگ چین اس کے پاس آ کر اس سے پوچھیں لگتا ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا لیکن شینگین اس کو کچھ بھی بتانے سے انخار کر دیتا ہے لیکن سونگ چین انسسٹی کرے جا رہا ہوتا ہے جس پر شینگین کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس لڑکی سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو تم باس کے آفس میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہو یہ بات سن کر تو سونگ چین اور بھی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے شینگین کہتا ہے کہ تمہیں اتنا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کل اس لڑکی نے مجھے ریسٹرن میں دو گھنٹے انتظار کروایا لیکن یہ خود آئی ہی نہیں سونگ چین کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکی کل تم سے ملنے ہی نہیں آئی تھی تو پھر تمہارے ساتھ ہوتل کون گیا تھا لیکن شینگین اس بات پر خموش رہتا ہے اتنے میں بوس اس لڑکی کو لے کر ٹیم لیڈر کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نیو انٹرن ہے اور اس کا نام پین رو ہے بوس ٹیم لیڈر سے کہتے ہیں کہ آپ میس پین کو پورا آفس دکھا دیجئے جب ٹیم لیڈر اس کو سار آفس دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ شینگین کو دیکھ کر اسے سینئر کہہ کر بلاتی ہے تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ کیا تم دون ایک دوسری کو جانتے ہو جس پر پین کہنے لگتی ہے کہ میں اور شینگین ایک ہی یونیورسٹی سے ہیں پین ٹیم لیڈر سے کہتی ہے کہ اگر آپ بلا نہ منائیں تو باقی کا آفس میں اپنے سینئر کے ساتھ دیکھنا پسند کروں گی ٹیم لیڈر یہ کام شینگین کو آسائن کر کے خود گہاں سے چلا جاتا ہے پین شینگین کو اپنا نام بتا کر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے لیکن شینگین اس کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیچھے ایک سیٹ خالی ہے تم وہاں پر جا کر بیٹھ سکتی ہو پین شینگین سے کہتی ہے کہ کل رات کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میری موم مجھے اکثر ہی اس طرح کی میٹنگ پر بھیجتی رہتی ہیں تو بس میں ذرا ان سے تنگ آگئی تھی لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تم سے ملنے والی ہوں تو میں تمہیں کبھی بھی اتنا ویٹ نہیں کرواتی شینگین اسے کہتا ہے کہ میں کام پر پرسنل میٹے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا اور پھر شینگین اس کو فائلز دے کر اپنے کام کے بارے میں سمجھانے لگتا ہے شینگین اسے پوچھن لگتا ہے کہ تمہاری ہیلتھ کیسی ہے تو پین کہتی ہے کہ میری ہیلتھ اچھی ہے تو شینگین کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ اب سے تمہیں بہت زیادہ اوور ٹائم بر کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری انڈسٹری میں اگر آپ اپنا کام وقت پر پورا رہی گر پاتے تو آپ کو اوور ٹائم کرنا ہی پڑتا ہے پھر شینگین اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے بال بھی کافی ہلتی دکھائی دے رہے ہیں اسے یہ کامپلیمنٹ سمجھ کر ہسنے لگتی ہے تو شینگین اسے کہتا ہے کہ اب چونکہ تم یہاں پر کام کرنے کے لیے آگئی ہو تو میں تمہیں ایڈبائز کروں گا کہ تم اپنے لئے انٹی ہیئر فال شیمپو خرید لو اور پھر اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی وائفرنڈ ہے جس پر پین کہتی ہے کہ نہیں اس پر شینگین کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ آج کے بعد سے تمہیں کسی کو بھی ڈیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا شینگین اس کو اور بھی بہت ساری اپنے کام کے ریلیٹڈ باتیں بتاتا ہے سمپلی شینگین اس لڑکی کو کام سے ڈھرا رہا ہوتا ہے دوسری طرف جیان بینگ جب صبح اٹھی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک ہوتل کے روم میں دیکھ کر پہلے تو رڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیسے آئی ہے پھر یہ اپنا فون چیک کرتی ہے تو فون چارچنگ پر لگا ہوتا ہے اس کے سائی ٹیبل پر ایک پانی کا گلاس پر پڑا ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر جیان بینگ کل رات کو کیا ہوا تھا یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آتا جیان بینگ اپنی سویڈر پہن کر نیچے پہنچتی ہے کیونکہ باہر شین اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جیان بینگ شین سے پوچھتی کہ کیا تم نے ساری رات میرا یہاں ویٹ کیا ہے تو شین بڑا بیزار ہو کر جیان بینگ سے کہنے رکھتی ہے کیونکہ کل رات جو لڑکا تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا اس نے مجھے ہوتل کا نام تو بتا دیا لیکن تمہارا روم نمبر تو بتایا ہی نہیں جیان بینگ اس سے معافی مانگتی ہے تو شین اس سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور جیان بینگ کو صرف یہی بات یاد ہوتی ہے کہ اسے شین گین ریسٹرن میں ملا تھا ہوتل سے نکلتے وقت جیان بینگ شین گین کا کانٹیک نمبر لے آئی ہوتی ہے اور یہ شین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکے کو کال ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آج کل اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے جیان بینگ شین کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکا بہت ہی انٹرسنگ ہے کیونکہ جب صبح میں اٹھی تو میرے سائی ٹیبر پر ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا اور اس نے میرا فون چارج کرنے کے لیے ہوتل سے چارجر بھی رینٹ کیا تھا اس لئے اب مجھے اس لڑکے کو اس روم کا رینٹ پے کرنا ہے شین اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہو تاکہ تم اس کو دوبارہ کانٹیک ضرور کرو اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے ان تھوڑے سے پیسوں کی بھی پرواہ ہوگی جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹ ہوا تو پھر جیان بینگ شینگین کو کال کرتی ہے آفیس میں شینگین پین کو وائٹ کر رہا ہوتا ہے پین شینگین کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم کل والی بات کو ایکسکیوز بنا کر مجھے وائٹ نہیں کر سکتے ہو ہم دون ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور اگلے چھ مہینے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس لئے آفیس پولٹکس کھیلنا اچھی بات نہیں ہے شینگین اسے کہتا ہے کہ تم اتنی شور کیسے ہو کہ تم اگلے چھ مہینے تک یہاں پر کام کرنے والی ہو اگر میرا گیس ٹھیک ہے تو تم نے یہ جوب اپنے کنیکشنز کے تھروں حاصل کی ہے کیونکہ ہماری کمپنی کبھی بھی چھ مہینوں کے لئے کسی انٹرن کو ہائر نہیں کرتی ہے اور ویسے بھی تم تو یہاں پر صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے آئی ہو تو پھر ہم دونوں دوسرے کو جاننے میں اپنا وقت کیوں زایا کریں اور جہاں تک بات رہی آفیس پولٹکس کی تو کل جو بھی میں نے تم سے کہا تھا وہ تمہیں میں نے درانے کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ میں تو تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ اس انڈسٹری میں کام کرنا کتنا ٹائرنگ ہے اور اگر تم اس کام کو دل سے پسند نہیں کرتی ہو تو پھر تمہیں اس پروفیشن کو چھوڑ دینا چاہیے یہ کہہ کر شنگین اپنی ڈیسک پر واپس آ جاتا ہے یہ سب باتیں پین کو بہت بری لگی ہوتی ہیں اور یہ شنگین کے پاس آ کر کہتی ہے کہ انٹرز ایکزیم میں نمبر کمانے کی وجہ سے میں وہ میجر چوز نہیں کر سکی جو میں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے نا چاہتے ہوئے یہ سب پڑھا ہے اور تم نے ٹھیک کہا کہ میں نے اپنی موم کی ترو یہ جوب حاصل کی ہے تمہیں یہ کام پسند ہے اس لئے تم اس کے لئے بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہو لیکن مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں لیکن تو فکر نہیں کرو میں تمہیں یہاں پر زیادہ تنگ نہیں کروں گی اور اب چونکہ میں یہاں پر آ گئی ہوں تو میں اپنی پوری محنت کر کے اس کام کو ضرور سیکھوں گی کیونکہ میں اسے ایک دفعہ ٹرائے کرنا چاہتی ہوں شنگین کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے اس کو کچھ زیادہ ہی باتیں سنا دی ہیں اور پھر یہ پین سے کہتا ہے کہ ہاں تم محنت کر کے کچھ بھی حاصل کر سکتی ہو اس پر پین خوش ہو جاتی ہے سانگچن شنگین سے کہتا ہے کہ تمہارا فون کب سے بجے جا رہا ہے تم فون اٹھا کیوں نہیں رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ اس نمبر کو میں نہیں جانتا ہوں اس لیے کوئی سپیم کال ہوگی سانگچن کو کیریوسٹی ہو رہی ہوتی کہ کہیں یہ کوئی کلائنٹ نہ ہو اس لیے اس کا فون چیک کر لیتا ہے اور جب سانگچن دیکھتا ہے تو اس پر اسی نمبر سے ایک میسیج بھی آیا ہوتا ہے یہ میسیج شنگین کو دکھاتا ہے اور یہ میسیج پڑھ کے شنگین فوراں اس نمبر پر کال کرنے کے لیے ریسٹ روم میں چلا جاتا ہے سانگچن اس کے پیچھے آتا ہے میں نے تمہیں ویچائر پر فرنڈ ریویسٹ بھیجی ہے تم اس کو ایکسپٹ کر لو کیونکہ میں تمہیں تمہارے پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں شنگین کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن سانگچن اس کے ہاتھ سے فون چھین کر جیان بینگ کی فرنڈ ریویسٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جیان بینگ اس کو وہ سارے پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہے شنگین دوبارہ جیان بینگ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے زیادہ پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں جیان بینگ کہتا ہے کہ تم باقی پیسے اپنے گوڈ بیہیوئر کے لیے رکھ سکتے ہو شنگین کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ کیا بھی نہیں ہے اس پر جیان بینگ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈرنگ تھی اور تم نے مجھے کل رات پرٹیکٹ بھی کیا شنگین کہتا ہے کہ پھر بھی تم نے مجھے بہت زیادہ پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں اس لیے یہ میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ تم اتنے سٹبن کیوں ہوں مجھے یاد ہے کہ کل رات میں نے تمہاری شیٹ بھی خراب کر دی تھی اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا اتنے میں سانگ چن شنگین سے فون چین کر جیان بنگ سے کہتا ہے کہ میں شنگین کا فرنڈ بات کر رہا ہوں آج صبح جب یہ آفیس آیا تھا تو اس کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ہسپٹل لے جائیں شنگین اس کو روکے جا رہا ہوتا ہے تو سانگ چین اسے کہتا ہے کہ ایک بیوٹیفل لیڈی تمہیں کانٹٹ کر رہی ہے اور تم نخ رہی کیے جا رہے ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیان بنگ شنگین کو اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیتی اور اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تو اس لوکیشن پر پہنچ جانا میں تمہیں لے جاؤں گی شو جب گھر پر پہنچتا ہے تو جیان بنگ سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو شو جیان بنگ سے کہتا ہے کہ تم کہیں پر جا رہی ہو تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں نہیں بلکہ تم یہاں سے جا رہے ہو ہم لوگ ڈیوورس لینے والے ہیں اس لیے اب اس گھر میں میں رہوں گے اور تم دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ گے شو کہتا ہے لیکن میں تم سے ڈیوورس نہیں لینا چاہتا ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں کوٹ میں اپنا کیس فائل کر دیتی ہوں شو کہتا ہے کہ تم ڈیوورس لینے کے لیے اتنی ڈیٹرمن نظر آ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو کیا تم کسی اور سے مل رہی ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ ہاں شو کہتا ہے کہ کیا یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ تم کل رات تھی لیکن اس بات کا جواب جیان بینگ نہیں دیتی ہے شو جیان بینگ سے کہتا ہے کہ وہ لڑکا ہماری فیملی ڈیسٹرائی کر رہا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ وہ نہیں بلکہ تم نے ہماری فیملی ڈیسٹرائی کی ہے شو صوفے پر جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر جیان بینگ کا فون پڑا ہوتا ہے اور یہ فون پر دیکھ لیتا ہے کہ جیان بینگ نے شینگین کو یہاں کا ایڈرس سینٹ کر دیا ہے شو کہتا ہے کہ تم نے اسے یہاں کا ایڈرس سینٹ کیا ہے اگر وہ یہاں پر آنے والا ہے تو میں بھی اس کو دیکھی لوں گا جیان بنگ اسے کہتی ہے کہ تمہاری ان باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں رہوں گی آفیس میں شاہیان اپنے کام ختم ہونے کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے یہ جلدی سے باہر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف شعور جیان بنگ سے کہتا ہے کہ اگر ہم ڈیووش لیں گے تو پھر ہماری کمپنی کا کیا ہوگا تو جیان بنگ اسے کہتی ہے کہ اگر تم میری ڈیسین کی ریسپیکٹ کرو اور میری پروجیکٹس میں دخل انداز ہی نہ کرو گے تو ہم فیوچر میں بھی پارٹنرز رہ سکتے ہیں کیونکہ کہتا ہے کہ میں تم سے واقعی میں بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ چاہا ہے وہ حاصل کر لیا ہے اور اب میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی گول نہیں ہے اور تم تو مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی تھا ہوں لیکن میں تمہارا یہ پرابلم سالت نہیں کر سکتی ہوں اب شو کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ جیان بنگ کو یہ کنونس نہیں کر سکتا ہے اس لیے جاتے ہوئے یہ جیان بنگ سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا بھگ چاہیے شو کی یہاں جانے سے جیان بنگ تھوڑی سی اداس دکھائی دے رہی ہوتی ہے شینگین جیان بنگ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے یہ دورنوں کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جیان بنگ ایک باکس لے کر گھر کے باہر آ رہی ہوتی ہے شینگین جیان بنگ کی مدد کروانے کے لیے باکس پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے اس باکس کو کہاں رکھنا ہے جیان بنگ اس کو کہتا ہے کہ میں اس باکس کو باہر بھینکنے والی تھی تم یہ باکس سائٹ پر رکھ تو پھر تمہیں میں ہاسپیرل لے جاتی ہوں شینگین کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میرا دوست تو بس مزاق کر رہا تھا جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم دھیان سے واپس جانا یہ کہہ کر جیان بنگ دور بند کر دیتی ہے شینگین یہاں پر جیان بنگ سے کچھ بات کرنے آیا ہوتا ہے لیکن اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اب رات میں جیان بنگ پھر سے ڈرنک کر رہی ہوتی ہے اور اس کو وہ سارا ٹائم یاد آتا ہے جو اس نے شو کے ساتھ بہت اچھا گزارہ ہوتا ہے جیان بنگ یہ سب کچھ یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو اب شو کی یاد آ رہی ہوتی ہے ٹیم نیڈر پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں اور پین کو ویلکم کرنے کیلئے اپنے ٹیم کو ڈینر کروانے کیلئے لے کر آتا ہے جیان بنگ شینگین کے پاس آتی ہے شینگین کمپنی کو لے کر پریشان ہوتی رہے جیان بنگ سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کی ڈیوورس کے بعد کمپنی کے ساتھ کیا ہوگا جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ یہ کمپنی ہم تینوں کی ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے اسی لیے جیسے ہم کام کر رہے تھے ویسے ہی کرتے رہیں گے شینگ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو ہی بہتر ہے کیونکہ میں کمپنی کا کوئی بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتی ہوں شینگین بنگ سے کہتی ہے کہ میں نے کبھی کوئی ریلیشنشپ ٹرائسز فیس تو نہیں کیا کہتے ہیں کہ شینگین اپنی جاب میں بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کی پرسنیلیٹی کی بات کی جائے تو وہ اتنی فلیکسبل نہیں ہے اور وہ مجھے تھوڑا سا ایمیچور لگتا ہے پین کہتی ہے لیکن مجھے تو شینگین کافی ایمیچور لگتا ہے اس پر ٹیم لیڈر ہسنے لگتے ہیں یہ پین سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کام میں کوئی مسئلہ ہو تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس اتنے سارے لوگ ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں یہ بات کرتے ہوئے ٹیم لیڈر پین کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جو کہ سانگ چن کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اتنے میں ہی یہاں پر شینگین آ جاتا ہے اور وہ ٹیم لیڈر سے کہتا ہے کہ دیر سے آنے کے لیے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں اور یہ ٹیم لیڈر کا ہاتھ پکڑ کر خود ان سے ہاتھ ملانے لگتا ہے اور پھر یہ پین سے کہتا ہے کہ تم جا کر دوسری سیٹ پر بیٹھ جاؤ کیونکہ یہاں پر میں بیٹھوں گا شینگین نے اس لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ٹیم لیڈر کا لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے جیان بینگ اب کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کو یہاں پر وہ ٹائم یاد آ رہا ہوتا ہے جب اس نے ایسا ڈریکٹر اپنا فرسٹ اپورڈ جیتا تھا اور اس کی اس خوشی میں شو اس کی ساتھ بہت خوش تھا یہ وہاں سے اٹھ کر ریسٹ روم میں چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ٹیم لیڈر شینگین سے کہتا ہے تم نے ہمارے سے ڈرنک بھی نہیں کی ہے لیکن آج تمہیں ڈرنک کرنا ہی پڑے گا سانگچین کہتا ہے کہ ٹیم لیڈرہ فکر نہیں کرے میں اس کی جگہ پی لیتا ہوں لیکن ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ تم اس کے لیے ایسا کیوں کروگے اتنے میں شینگین کو جیان بینگ کا میس جاتا ہے اور جلدی میں شینگین اٹھتا ہے اور ایک بوڈل جلدی سے پی لیتا ہے اور باقی سب سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا ایک فیملی امرجنسی ہے اس لیے مجھے جلدی جانا ہوگا اب شینگین کے اس طرح سے چلے جانے پر بھی ٹیم لیڈر بھڑک اٹھتے ہیں سانگچین ٹیم لیڈر کو بہت کام ڈان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی واقعے میں ہی کوئی فیملی امرجنسی ہوگی اور باقی سب بھی ٹیم لیڈر کو کام ڈان کر رہی ہوتے ہیں اب رات میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور جیان بینگ ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے شینگین جیان بینگ کی ٹروفی لے کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ دی دیتا ہے جیان بینگ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں اسے پھینکنے کا کہا تھا پھر تم نے اس کو پھینکا کیوں نہیں شینگین کہتا ہے کہ جب بھی میرے موم ڈیڈ کی رڑائی ہوتی ہے تو میری موم اکسر وہ چیزیں پھینک دیتی ہیں جو ڈیڈ نے ان کو دی ہوتی ہیں اور بعد میں جب ان کا جھگڑا ختم ہوتا ہے تو میری موم ہمیشہ مجھ سے وہ چیزیں واپس آنے کے لیے کہتی ہیں اور اگر تمہیں کوئی اور بھی چیز ان میں سے چاہیے ہوئی تو مجھے بتا دینا میں کل وہ سارا سمان تمہیں واپس بھیج دوں گا اس پر جیانگ مین تھوڑا سا غصہ ہو کر اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری موم کی طرح ہوں پھر جیان بنگ آج بھی بہت زیادہ ڈرنک ہوتی ہے اور یہ اپنے فون سے ٹیکسی بلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں کر پاتی شنگین اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ٹیکسی بلوا لیتا ہوں اور تمہیں تمہارے گھر ڈروپ کر آتا ہوں پھر جب یہ دونوں ٹیکسی میں جا رہے ہوتے ہیں تو شنگین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک پبلک سرویس کمرشل ڈریکٹ کی تھی جیان بنگ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت ساری کمرشل ڈریکٹ کی ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو شنگین کہتا ہے میں اس کمرشل کی بات کر رہا ہوں جس کے لئے تمہیں یہ ٹروفی ملی تھی شنگین جیان بنگ کو وہ کمرشل بھی دکھاتا ہے لیکن جیان بنگ کو اس کے بارے میں کچھ بیاد نہیں ہوتا اور پھر شنگین جیان بنگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم دس سال پہلے بس ٹاپ پر ملے تھے لیکن جیان بنگ ڈرنک ہوتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور پھر شنگین بتانے رکھتا ہے اس کو کہ میں نے یہ انڈسٹری سے تمہاری وجہ سے جوائن کی ہے اور پھر پاسٹ کا دکھایا جاتا ہے کہ شنگین کے ڈیڈ سٹی کی کلیننگ سرویس میں ہوتے ہیں لیکن شنگین کو اپنے ڈیڈ کا یہ کام کرنا پسند نہیں ہوتا اور سکول میں بھی بچے شنگین کو بلی کرتے ہوتے ہیں اس کے ڈیڈ کی جوب کی وجہ سے لیکن پھر جب اس کے ڈیڈ کی جوب پر جیان بنگ ڈاکیمنٹری بناتی ہے اور وہ اپنی ڈاکیمنٹری کی تھرو سب کو یہ ریالائز کرواتی ہے کہ ہر کام کی اپنی امپورڈنس ہوتی ہے یہ ایک پبلک سرویس جوب ہے جس میں یہ سب ہی ورکرز ہمارے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ بھی وہی رسپیکٹ ڈیزرف کرتے ہیں جتنے باقی سب پروفیشنز کے لوگ جیان بنگ اچانک یہ وہاں سے کہیں چلی گئی ہوتی ہے اسی لیے شن اس کو شو کے ساتھ مل کر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے شو اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اس کی اتنی ٹینشن نہیں لینے جائے وہ چھوٹی بھرچی نہیں ہے کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہو شو شن کو بتاتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں پر جا رہا ہے جس پر شن اس کو غصہ کرنے لگتے اور کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی اور میرے پاس اتنی خوبصورت بی بی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو چیٹ نہیں کرتی اس پر شو کہتا ہے کہ جسے انڈسٹری میں میں کام کرتا ہوں وہاں پر مجھے سوشلائز ہونا پڑتا ہے اور وہاں پر ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو اور ویسے بھی دو لوگ ہمیشہ ہی ایک دوسرے پر فوکس نہیں کر سکتے یہ impossible سی بات ہے شن کہتی ہے کہ تمہارے اندر اتنے گرڈس ہیں کہ تم اپنی چیٹنگ کو ایڈمیٹ کر سکتے ہو لیکن تم یہ ریالائز کیوں نہیں کرتے کہ تم جیان بینگ کو پہلے ہی بہت ہرٹ کر چکے ہو اور اب تم اسے ڈیورس نہ دے کر اور زیادہ ہرٹ کر رہے ہو لیکن شو کہتا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں جیان بینگ کو ڈیورس نہیں دوں گا شنگین جیان بینگ کو اس کے گھر پر لی کر آتا ہے جیان بینگ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ شنگین سے کہتی ہے کہ تم نے آج دوسری دفعہ میری مدد کی ہے اس کے لیے تمہارا شکریہ اور اب تم گھر پر جا سکتے ہو شنگین گھر جانے کی بجائے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے شنگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ پہلے میں بہت امیچور تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے ڈیورس صرف ایک سٹریٹ کلینر ہیں لیکن تمہاری فلم دیکھنے کے بعد مجھے یہ ریلائز ہوا کہ میرے ڈیورس کتنے گریٹ ہیں جیان بینگ کہتے ہیں کہ کیا وہ تمہارے ڈیورس ہیں یہ بات سن کر شنگین بہت خوش ہوتا اور اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اب سب کچھ یاد آ گیا ہے جیان بینگ اسے کہتی ہے کہ ہمیں قسمت نے ملایا ہے یہ بات جیان بینگ نے بہت ایکسائٹیڈ ہو کر کہی ہوتی اور اس کے اگلے علم ہیں جیان بینگ ٹیور پر سر رکھ کر سو جاتی ہے شنگین اسے کہتا ہے کہ ابھی میں اپنے پروفیشن میں اتنا اچھا نہیں ہوں لیکن میں بہت محنت کروں گا تاکہ تمہیں مجھے دیکھ کر اپنے پرانے ورزن کی یاد آئے اب یہاں پر جیان بینگ کی ایک بک پڑی ہوتی ہے جو شنگین پڑھنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں ہی یہاں پر شن اور شو آ جاتے ہیں شو شن سے کہتا ہے کہ دیکھو گھر کی لائٹس چل رہی ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ گھر پر ہے تم بلاوجہ ہی پریشان ہو رہی تھی اس کے لیے لیکن شن کہتی ہے کہ جیان بینگ کی عادت ہے کہ وہ گھر صرف جب بھی باہر جاتی ہے تو اس کے گھر کی لائٹس چل رہی ہوتی ہیں یہ اندر جانے کے لیے گاڑی سے اترتی ہے لیکن دروازے پر یہ شنگین کے شوز دیکھتی ہے اسی لیے یہ مناسب نہیں سمجھتی اندر جانا اور واپس آ جاتی ہے اور شوز سے کہتی کہ میں نے چیک کر لیا ہے وہ گھر پر ہی ہے اب ہمیں واپس اینا چاہیے لیکن شو کہتا ہے کہ اب ہم آئی گئے ہیں تو میں ایک دفعہ اس پر چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن شن پھر اس کو زبردستے یہاں سے لے جاتی کیونکہ یہ نہیں چاہتی ہوتی کہ شو کو پتا لگے کہ جیان بینگ ابھی شنگین کے ساتھ ہے تھوڑی دیر بعد جیان بینگ یہاں کھلتی ہے اور یہ شنگین کو یہاں پر دیکھ کر کہتی کہ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ بک پڑھ رہا ہوں جیان بینگ کہتی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ گھر پر لے کر جا سکتے ہو اور اب تمہیں چلے جانا چاہیے کیونکہ اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں شنگین جیان بینگ کی بک پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح جب جیان بینگ کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو شنگین کی کال آتی ہے شنگین اس کو کہتی ہے کہ اگر آئندہ سے تم نے گھر جانا ہو تو مجھے بتا دینا کیونکہ پھر میں بلافظہ تمہارے لیے پریشان ہوتی رہتی ہوں شنگین سے کہتی ہے کہ تم شو سے ڈیورس اس لیے لے رہی ہو جیان بینگ کا کہنا یہ تھا کہ شو میری زندگی میں دس سال کے لیے رہا ہے اس لیے اس کا مجھ پر بہت زیادہ انفلنس ہے اس لیے کچھ عرصے کے لیے شاید میں ڈیورس کی جیسے سیڈ فیل کروں گی لیکن ایک چل میں ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا ریل پیشن میرا کام ہے اور میں وہی کرنا چاہتی ہوں شنگین آفیس جاتے ہوئے بھی جیان بینگ کی دی ہوئی بک ہی پڑھ رہا ہوتا ہے آج جیان بینگ نے مسٹر زانگ کے لیے اسی ایڈ کا دوسرا ورزن شوٹ کرنا ہوتا ہے لیکن مسٹر زانگ جیان بینگ کو سیٹ پر دیکھ کر بڑھا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل رات مجھ سے شو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے یہ ورزن شوٹ کرے گا جیان بینگ کہتی ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے تو یہ دریکٹر شو کیوں شوٹ کریں گے جیان بینگ مسٹر زانگ سے معافی ضرور مانگتی ہے کہ میرے کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے شوٹنگ ڈیلے تو ہو گئی ہے لیکن آج آپ کو اس کا فائنل ورزن مل جائے گا مسٹر زانگ اپنے منیجر کے ساتھ سائیڈ میں جاتے ہیں انہوں سے کہتے ہیں کہ مجھے جیان بینگ کے کام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان بات کمیٹمنٹ کی ہے دریکٹر شو نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے لیے یہ شوٹ کریں گے تو میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دریکٹر شو اپنا کام کریں مسٹر زانگ کا غصہ دیکھ کر جیان بینگ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور یہ اسی ٹائم شو کو کال کرتی ہے جیان بینگ شو سے کہتی کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تو شو کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیان بینگ کہتی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے ایک کلائنٹ سے کیا کہا ہے لیکن یہ پروجیکٹ میرا ہے اور تم جتنا دور میرے پروجیکٹ سے رہو گے یہ تمہارے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا یہ کہہ کر جیان بینگ فون بند کر دیتی ہے آفیس پہنچ کر بھی شینگ گین اسی بک کو پڑھے جا رہا ہوتا ہے سانگ چین یہ دیکھے بہت کیوریس ہوتا ہے کہ آخر اس بک میں ایسا کیا ہے جسے شینگ گین آفیس میں بھی پڑھ رہا ہے یہ شینگ گین سے بک چھین کر پڑھنے تو لگتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی جب یہ دونوں چینجنگ روم میں آتے ہیں تو شینگ گین سانگ چین کو بتاتا ہے کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی سانگ چین یہ سن کر بہت حیران ہوتا اور اس سے کہتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری اس ڈیریکٹر لیڈی سے ملاقات ہوئی تو شینگ گین کہتا ہے کہ ہاں سانگ چین کہتا ہے کہ اب تو وہ ضرور بدل چکی ہوگی شینگ گین کہتا ہے کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ دس سال بھی تو میٹ گئے ہیں سانگ چین شینگ گین کو سمجھانے لگتا ہے کہ ریلیشنشپس میں چار پان سال کا ڈیفرنس تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہ لڑکی تم سے دس سال بڑی ہے شینگین کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی بھی مستا نہیں ہے سانگچن کہتا ہے کہ پچھلے دس سالوں سے تم صرف اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہو کہیں تم اس لڑکی سے شادی کر کے گورڈ لگر تو نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ لڑکی کافی امیر ہے شینگین سانگچن کو ان سب باتوں پر چھپ کروانے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اتنے میں مہاں پر باقی کولیگز آ جاتے ہیں تو یہ دونوں اس ٹاپک کو یہی پر بند کر دیتے ہیں اس کنفیشن کے بعد سانگچن کا کیریاسٹی لیول اور ہی ہو گیا ہوتا ہے یہ شینگین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب تھا کہ اس کی لائف میں کوئی پروپنس چل رہی ہیں شینگین اسے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیان بنگ اپنے ہزبند سے ڈیوورس لے رہی ہے سانگچن اس کو کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم ایک ڈیوورس لڑکی کو اتنا پسند کر رہے ہو میری بات غور سے سنو تم ابھی کافی ینگ ہو اور تمہیں اپنی سے اتنی بڑی عمر کی لڑکی کو ڈیٹ کرنے کی بجائے ایک نورمل لڑکی کو ڈیٹ کرنا چاہیے اتنے میں ہی اچھلتی ہوئی پین یہاں آ رہی ہوتی ہے اور سانگچن اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم اس طرح کی لڑکی کو کیوں ڈیٹ نہیں کرتے ہو پین کو یہاں سے بگانے کے لیے سانگچن اپنے ٹیبل سے اپنا سنیک اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ چیز شینگین کو بہت پسند ہے اور شینگین بھی پین کو یہاں سے بگانے کے لیے وہ کھانے لگتا ہے سانگچن پین کو ایک نظر دیکھ کر کہتا ہے کہ اب اس نے کھال گیا ہے نا تو تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو اور پین کے یہاں سے جاتے ہی شینگین سانگچن کا دیا ہوا سنیک اس کے اموں میں واپس ڈال دیتا ہے کیونکہ شینگین کو یہ بہت ہی برا لگتا ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن مسٹر زانگ نراز ہو کر یہاں سے چلے گئے ہوتے ہیں مینجر جیان بنگ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ڈریکٹر شو کہاں پر ہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ میں بھی سیٹ پر موجود ہوں تو تم ڈریکٹر شو کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو مینجر کہتا ہے کہ ساری بات یہ ہے کہ ہمارا کلائنٹ ڈریکٹر شو کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کلائنٹ کو نہ تو میری quality of work سے problem ہے نہ ہی اس کو کوئی personal problem ہے تو پھر میں اس کا یہ والا behavior برداشت نہیں کر سکتی ہوں لیکن ایک بات میں آپ سب کو clear کر دوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ میں کسی دوسرے ڈریکٹر کی دخل اندازی بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی team leader میٹنگ میں سب سے کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ سب کو دینے کے لیے ایک good news ہے اور وہ یہ ہے کہ اس منت کے آخر پر آپ سب کو زیادہ work کرنے کے لیے bonus ملے گا پھر یہ مثلو کو کہنے لگتا ہے ہماری ٹیم میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو قابلے طریف ہیں جیسے کہ شینگین شینگین ہمیشہ overtime کرتا ہے مشکل سے مشکل کام بھی یہ deadline سے پہلے مکمل کر لیتا ہے اور کبھی بھی complete نہیں کرتا شینگین اس سب پر حیران ہوتا ہے کہ آج team leader کو کیا ہو گیا ہے وہ میری ایسے طریفیں کیوں کر رہے ہیں team leader کہتے ہیں کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ project ہماری company کا اس سال کا سب سے بڑا project ہے پہلے تو miss لو ان project کی انچارج ہوا کہتی تھی لیکن اس دفعہ اس بڑے project کا انچارج شینگین ہوگا team leader miss لو سے کہتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں تو miss لو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے شینگین team leader کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو team leader کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ project بہت بڑا ہے اور time بھی تھوڑا ہے لیکن یہ ایک rare opportunity ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس project کو بہت اچھے سے مکمل کروگے باقی سب colleagues بھی شینگین کو congratulate کہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسے اتنا important project مل گیا ہوتا ہے لیکن miss لو اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا project شینگین کو مل گیا ہے اس لیے یہ meeting ختم ہوتے ہی شینگین کو ignore کر کے یہاں سے چلی جاتی ہیں کام ختم کرنے کے بعد جیان بنگ جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سسٹن کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ میرا آپ سے یہ والی بات کرنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ بات میں دل سے کہنا چاہتی ہوں director shoe 40 years کے ہیں لیکن director shoe سے آدھی عمر کی لڑکیاں ان کو date کرنا چاہتی ہیں آپ کو director shoe سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے آپ کو divorce لینی چاہیے کیونکہ ہماری age میں ہم کام کرتے ہیں اور شاید باہر سے بھی ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن ہماری age میں ہمیں اتنے موقع نہیں ملتے اور ویسے بھی آپ کی divorce کے بعد آپ کو اس زیادہ crisis کا سامنا کرنا پڑے گا جیان بنگ کہتی ہے کہ ابھی صرف میں 36 years کی ہوں اور ہر کوئی یہ کیوں سوچتا ہے کہ ایک عورت کے خوشی ایک آدمی کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اس کی assistant کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے single بھی نہیں رہ سکتی اور ویسے بھی آپ اتنے سارے پیسے آخر کس کے لیے کماتی ہیں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ کہ سب پیسے میں اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کماتی ہوں تو assistant کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی husband یا بچہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ بھلا اپنے festivals کیسے انجوائے کریں گی آپ میری ماں نے تو آپ کو divorce والی بات پر ایک دفعہ دوبارہ سوچنا چاہیے جیان بنگ کو اس کی ساری advices بہت old fashion دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور اسے اس کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس لیے یہ کچھ بھی کہے بغیر یہاں سے چلی جاتی ہے اب میس لو باقی سبھی کولیک سے تو نارملی بات کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ سانگ چن اور specially شینگین کو ignore کر رہی ہوتی ہیں سانگ چن شینگین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو تمہیں اتنا بڑا project مل گیا ہے شینگین اس کو کہتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس project کی وجہ سے میں ایک بہت بڑی مشکل میں فس گیا ہوں سانگ چن کہتا ہے کہ تمہیں اس task کو تین دن کے اندر مکمل کرنا ہے اگر تم یہ task نہیں کر پائے تین دن کے اندر پورا تو team leader تمہیں کوئی نہ کوئی سزا دیں گے اور اگر تم نے یہ task کر لیا تو مسلو تو بلکل بھی خوش نہیں ہوں گی یہ ایک ایسی situation ہے جس میں تمہیں بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا شینگین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ team leader کی چال ہے اس نے جان بوچ کے مجھے project دیا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں team دن کے اندر یہ project نہیں complete کر سکتا ہوں اور پھر بعد میں وہ یہ project مسلو کو دے دے گا تاکہ مسلو کے سامنے team leader کی image خراب نہ ہو سانگ چن اس کو کہتا ہے کہ میری مانو تو تم ابھی give up کر دو کیونکہ یہ ایک impossible task ہے اور جان بوچ کر team leader تمہارے لیے اور بھی مشکلات create کریں گے شینگین کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم میری مدد کرو گے تو سانگ چن کہتا ہے کہ ہاں یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا شینگین کہتا ہے کہ زندگی میں ہم یا تو چیزیں برداشت کرتے ہیں یا ان کے لیے لڑتے ہیں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس task کو تین دن کے اندر complete کروں گا کیونکہ اگر میں نے اس task پر ابھی give up کر دیا تو team leader کا مقصد تو پورا ہو ہی چاہے گا میں نے اپنا mind بنا لیا ہے اگر میں تین دن نہیں سوں گا تو میں اس project کو پورا کر سکتا ہوں اور یہ میرے career کے لئے بہت اچھی opportunity ہے اب شینگین رات تک کام کر رہا ہوتا ہے اتنے میں دنر لے کر یہاں پر pen آ جاتی ہے pen اسے کہتا ہے کہ تم کیوں نہ break لے کر کچھ کھا لو تو شینگین کہتا ہے کہ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو pen کہتی ہے کہ تم اکیلے اتنی محنت کر رہے ہو اس لئے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں بتا میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں pen کو designing سے related کوئی کام نہیں آتا ہوتا اس لئے شینگین اسے جو کام بھی پوچھتا ہے اس کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا اس لئے شینگین اس کو suggest کرتا ہے کہ اس کو واپس گھر جلے جانا چاہیے اتنے میں یہاں پر sonction آ جاتا ہے اور یہ pen سے کہتا ہے کہ senior نے تمہارا kind gesture receive کر لیا ہے اس لئے اب تم یہاں سے جا سکتی ہو pen یہاں سے جانا تو نہیں چاہتی ہوتی لیکن اب یہاں پر رکر کر بھی کیا سکتی تھی اس لئے اس کو یہاں سے مجبورا جانا پڑتا ہے اور شینگین یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ sonction نے اس کو یہاں سے بھگا دیا ہے گھر پر شینگین کی mom کو pen کی mom کی call آتی ہے جس کو سن کر شینگین کی mom تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ dad سے کہنے رکھتی ہیں پان سالوں میں پہلی دفعہ pen کی mom نے مجھے اتنا desperately call کی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ call پر کس بارے میں بات کر رہی تھی تو dad کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے کیسے معلوم ہوگا mom بتاتی ہیں کہ وہ بس شینگین کی طریفے ہی کرے جا رہی تھی اس نے کہا کہ شینگین بہت ہی handsome اور talented ہے اور اس کے وجہ سے pen بھی اپنے کریئر کے بارے میں بہت ہی serious اور focus ہو گئی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کر یہ بتاؤ کہ وہ pen کے بارے میں کیا سوچتا ہے dad کہتے ہیں کہ تمہیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے اس بات کا فیصلہ شینگین کو خود ہی کرنے دو mom آج اپنے بیٹے کی وجہ سے pen کی mom کے سامنے بہت ہی proud فیل کر رہی تھی اس لیے mom کی خوشی کا تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہوتا جیان بنگ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ شینگ اس کو call آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کمپنی میں announce کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارشو ڈیورٹس لے رہے ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات announce نہیں کی ہے لیکن شینگ کہتی ہے کہ آج کمپنی کا تقریباً ہر ہی ورگر مجھ سے یہی بات پیچھ رہا تھا جیان بنگ کہتی ہے کہ شاید اسے لیے آج ٹوڈیو میں سب بہت ہی عجیب بیہف کر رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو support کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری society میں شایئے ہی کیوں سوچتی ہے کہ صرف شادی میں آدمی ہی عورت کو چھوڑ سکتا ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک عورت بھی ایک آدمی کو چھوڑ سکتی ہے اور مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی کہ عورت کی success صرف اس کی شادی کی success سے ہی کیوں میئر کی جاتی ہے شینگ کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ تم اس time بہت ہی annoying feel کر رہی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ divorce مجھے annoying نہیں کر رہی لیکن لوگوں کی یہ gossiping اور questioning ضرور کر رہی ہے شینگن کے پاس اب time بہت کم ہوتا ہے اور اس کو design کا پورا theme اور idea سوچنا ہوتا ہے یہ song chan سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے design کے regarding دو options دیکھ کر questions کرو اور میں اس کا ایک جواب دوں گا song chan بلکل ایسا ہی کرتا ہے اور song chan بھی جلدیل سے جواب دے رہا ہوتا ہے اور end میں song chan یہ سوال پوچھتا ہے کہ تمہیں بڑی عمر کی لڑکیاں پسند ہیں یا چھوٹی جس پر شینگن کہتا ہے کہ بڑی عمر کی لڑکیاں مجھے پسند ہیں اس جواب پر song chan ہسنے لگتا ہے کہ دیکھو تم نے اب یہ بات خود admit کر لی ہے مزاق کرنے کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں دینر کے دوران ڈیڈ مام سے کہتے ہیں کہ تم نے شینگن کو بہت اچھی values دی ہیں اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا تھا جب شینگن نے کہا تھا کہ وہ اپنی drawing کو ایزا کریئر پر سو کرنا چاہتا ہے میں اس کے خلاف تھا لیکن تم نے شینگن کے dream کا ساتھ دیا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شینگن اپنے اسی career کے through پیسے بھی کما سکتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں بھی شینگن کی شادی کتنی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ مجھ سے کہیں بہتر ہے مام کہنے لگتے ہیں کہ آج شینگن جہاں پر بھی ہے اس کے پیچھے آپ کی support ہے کیونکہ آپ نے شینگن کے لیے ساری زندگی بہت محنت سے پیسے کمائے ہیں اس کی room کے furniture کو ہی دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنے پیار اور محبت سے آج یہ دونوں بہت خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اتنے میں مام یہاں پر ایک box دیکھتی ہیں یہ جب اس box کو کھولتی ہیں تو اس box کے اندر ایک لڑکی کے جوتے perfumes وغیرہ پڑے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر تو مام ڈیڈ بہت حیران ہو جاتے ہیں جیان بنگ جب اپنی شینگن کے ساتھ چیٹ دیکھتی ہے تو شینگن نے وہ پیسے accept نہیں کی ہوتے جو جیان بنگ نے اس کو send کی ہوتے ہیں جیان بنگ دوبارہ سے یہ پیسے شینگن کو send کر دیتی ہے لیکن شینگن ایکسرا پیسے رکھنے پر مانی نہیں رہا ہوتا تو جیان بنگ اس سے کہتی ہے کہ آج میرا mood بہت خراب ہے اس لیے تم یہ پیسے accept کر لو اور ایکسرا پیسوں سے میری طرف سے treat سمجھ کر کچھ اچھا سا لے کر کھا لو شینگن اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا mood کیوں خراب ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا mood خراب ہے کیونکہ تم میرے پیسے accept نہیں کر رہے اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتی اور نہ ہی میرے اندر اتنا patience ہے کہ اتنی سی بات پر میں ایک بچے سے اپنا سر کھپاؤں لیکن شینگن کہتا ہے کہ مجھے بس اپنے پورے پیسے چاہیے اب جیان بنگ کو اس کی بات مان کر اتنے ہی پیسے transfer کرنے پڑتے ہیں جتنے اس کے use ہوئے ہوتے ہیں شینگن اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہاری box کا کیا کروں یہ سن کر جیان بنگ کو غصہ آجاتا ان کی ضرورت پڑ گئی تو جیان بنگ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور اگر تمہیں لگتا ہے وہ چیزیں بیچ کر تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے تو ٹھیک ہے تم مجھے دینر کروا دینا اور پھر شینگن اس کو آج ہی دینر پر لے آتا ہے جب یہ لوگ order دے کر ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو شینگن اس کے لئے ملٹ لے کر آتا ہے کیونکہ جیان بنگ نے spicy noodles order کیے ہوتے ہیں شینگن اسے کہتا ہے کہ تم اکثر یہاں پر یہ کھانے آتی ہو لیکن تمہیں نہیں لگتا ہے یہ بہت ہی unhealthy food ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ جب میں overwork کرتی ہوں یا کام کی وجہ سے frustrate محسوس کرتی ہوں تو میں یہ کھاتی ہوں کیونکہ جتنا strong flavor ہوتا ہے اتنی ہی جلدی mind refresh ہو جاتا ہے شینگن کہتا ہے impress ہو کر کہ آپ بہت hard working ہیں پھر یہ دونوں کچھ حسی مزاق کی باتیں کرتے ہیں اتنے میں جیان بنگ کو ایک کوکرش نظر آتا ہے اور یہ شینگن کے back سے اسے مارنے لگتی ہے تو شینگن چلا اٹھتا ہے کہ میرا laptop اس کے اندر ہے پھر جیان بنگ اس کو اپنے گھر لے آتی ہے کیونکہ شینگن کا laptop damage ہو گیا ہوتا ہے جیان بنگ اس کو اپنا laptop دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنا پرانا data recover نہیں کیا تو میری files read نہ کرنا شینگن کہتا ہے کہ اب tension نہ لیں میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا شینگن کے پاس backup ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کام بچ جاتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تم اپنا laptop مجھے دے دو میں ٹھیک کروا دوں گی شینگن کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں میں خود ہی اپنا laptop fix کر لوں گا جیان بنگ ہسنے لگتی ہے کہ ہم ہمیشہ پیسوں کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے کیوں ملتے ہیں اس پر یہ دونوں ہنس دیتے ہیں جیان بنگ اس کی designs دے کر کہتی ہے کہ شاید یہ تمہارے first drafts ہیں اور اب جیان بنگ کو شوکی call آ جاتی ہے جو اس بات پر ہنگامہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں divorce کے بارے میں پوری company کو کیوں بتا دیا ہے یہ جیان بنگ سے لڑے جا رہا ہوتا ہے تو جیان بنگ signal problem کا کہہ کر فون بند کر دیتی ہے شینگن کو جیان بنگ کا design دیکھ کر reaction alarming لگا ہوتا ہے اور اب یہ اس سے پوچھتا ہے کہ میرا design کیسا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تم designer ہو اس لیے میری رائے اتنی اہم نہیں ہے شینگن کہنے لگتا ہے کہ تم professional ہو اور مجھے تمہاری رائے چاہیے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ تمہارا design boring اور ordinary ہے اب اس باکس میں لڑکی کی چیزیں دیکھ کر mom dad کافی پریشان ہوتے ہیں اور یہ شنیان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے design کے بارے میں یہ compliment اس کو اچھا نہیں لگا ہوتا تو جیان بنگ کو اپنا theme explain کر رہا ہوتا ہے اور پھر جیان بنگ اس کو اپنے store میں ملے گئے gift کے packages کے design دکھا کر کہتی ہے کہ تم خود بتاؤ کہ ان میں تمہارا design کہاں stand کر رہا ہے اور ویسے بھی customer تمہارا design کیا ہوا product نہیں خریدے گا اگر وہ ان کو اچھا نہ لگے یہ reality ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ تم نے اس design میں اپنا کتنا time invest کیا ہے اور پھر جیان بنگ design کی inspiration کے لیے اسے کچھ books دیتی ہے جب شنیان گھر پہنچتا ہے تو یہ اپنے design کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اسے صوفے پر بیٹھے اپنے parents نظری نہیں آتے اور یہ اپنے room میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر تو dad کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ box اٹھا کر اس کے room میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمیں بتانا پسند کرو گے کہ یہ back کس کا ہے شنیانگ کے دماغ میں تو بس اپنا design گھوم رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے parents کو design دکھا کر کہتا ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے میرا design برا ہے تو mom dad کہنے لگتے ہیں یہ تو اچھا لگ رہا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ box باہر سے اٹھایا تھا تو mom کہتی ہیں کہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہیں باہر سے چیزیں اٹھا کر گھر لے کر آتے ہیں mom dad کو یہ کمنے سے جانے کا کہہ دیتا ہے اور پھر یہ ساری رات کام کرتا رہتا ہے آفس میں بھی آ کر شنگینگ پاغلوں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر سانگ چین کہتا ہے کہ team leader تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے اس نے personally miss lou کو call کی تھی کہ اگر تمہارا design کام نہ کیا تو وہ miss lou کا design use کرے گا اس لئے خود کو مت تھکاؤ اس project کے لئے پین کو سانگ چین پر غصہ آجاتا ہے کہ شنگین اتنا focus ہو کر کام کر رہا ہے اس لئے تمہیں اسے demotivate نہیں کرنا چاہیے اسی بات پر یہ دونے بحث کرنے لگ جاتے ہیں تو شنگین ان کی طرف غصے سے دیکھتا ہے کیونکہ یہ disturb ہو رہا ہوتا ہے اگلی صبح جب جیان بنگ editing کروانے کے لئے جاتی ہے تو شو پہلے ہی اس کی ad edit کروا چکا ہوتا ہے اس پر جیان بنگ کو غصہ آجاتا ہے یہ شو سے پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ سب کچھ میری مدد کرنے کے لئے کر رہے ہو یا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی project میں اکیلے ہینڈل کروں شو کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ company بنائی تھی تو اس کا نام ہم نے جیان یہ رکھا تھا ہم دونوں کے آدھے آدھے نام یہ company ہم دونوں کی ہے لیکن اب تم اس کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ آج ہم جس سٹیج پر ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ تم نے میری trust کو بار بار توڑا ہے اس لیے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس reality کو accept کر کے سب کچھ face کرو اس سے بھاگو نہیں اب کام کرتے ہوئے شنگ یان غلطی سے جیان بنگ کی ایک فائل کھول لیتا ہے یہ وہ ویڈیو ہوتی ہے جب جیان بنگ کو first award میرا ہوتا ہے اس میں جیان بنگ اور شو دونوں کا interview بھی ہوتا ہے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے supportive ہونے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں reporters ان کو perfect couple کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے working partners بھی ہیں یہ دیکھ کر شنگ یان جیلس ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو بند کر دیتا ہے اب شو اور جیان بنگ مل کر کمپنی میں announcement کرتے ہیں کہ ہم لوگ divorce لے رہے ہیں لیکن کمپنی جیسے کام کر رہی تھی وہ ویسے ہی کرے گی بس ہم اپنے اپنے project کے ذمہ دار ہوں گے لیکن یہ news سن کر employees upset ہو جاتے ہیں پھر شنگ یان جیان بنگ کا ایک پرانا interview دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں سے اسے clue مل جاتا ہے کہ اس کے design میں کیا کمی ہے شنگ یان بنگ کے office میں آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم divorce papers کب sign کر رہی ہو جس پر جیان بنگ کہتی ہے کہ next monday شنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں میں تمہیں ہمیشہ support کروں گی شنگ یان ساری رات office میں ہی اپنے design پر محنت کر رہا ہوتا ہے یہاں حالت میں اپنے آپ کو proof کرنا چاہتا ہے کہ اس کا design یہ accept ہونے کے قابل ہے اور ایسا کرنے کے لیے یہ اپنی نیند کی بھی پرواہ نہیں کرتا آج شنگ یان نے اپنا design بوس کو دکھا رہا ہوتا ہے لیکن شنگ یان کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ آپ اتنی دیر مس لو کا backup plan دیکھ لیں اور ساتھ ہی شنگ یان اپنے design کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے شنگ یان اپنا design اب سب کو دکھاتا ہے جو واقعے میں ہی ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا شنگ یان نے light and shadow کو main theme بنا کر ایک masterpiece تیار کیا ہوتا ہے جو سب کو بہت پسند آتا ہے اور بوس اس کے idea کے لیے clapping کرتے ہیں مس لو بھی یہ دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ شنگ یان تمہارا idea بہت creative ہے song chan اور pen اسے کہتے ہیں کہ چلو ہم اسے celebrate کرنے چلتے ہیں لیکن شنگ یان کہتا ہے کہ میں آج گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں اور پھر شنگ یان اسی جگہ پر جا کر اپنے لیے spicy noodles order کرتا ہے شو ڈیوورس پیپر سلے کر جیان بینگ کی گھر آتا ہے شو ڈیان بینگ سے کہتا ہے کہ تم جو بھی date سلیکٹ کروگی اس پر آ کر میں ڈیوورس پیپر سائن کر دوں گا جیان بینگ کہتی ہے کہ نیکٹ ویک کی کسی بھی ڈیٹ پر ہم پیپر سائن کر لیں گے ڈیوورس کی وجہ سے جیان بینگ ایموشن ہو جاتی ہے یہ اپنے آنسو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے شو اس کو کہتا ہے کہ تم اب رونا نہیں کیونکہ اگر تم رو دوگی تو پھر میں بھی رونا شروع کر دوں گا اور پھر تو مجھے سنبھال نہیں پاؤگی جیان بینگ اس کی بات مانتے ہوئے اپنے آنسو کنٹرول کر لیتی ہے جاتے ہوئے شو جیان بینگ سے کہتا ہے کہ کیا میں یہ ٹروفی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ نہیں یہ میری ٹروفی ہے شو کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم نے یہ ٹروفی مجھے دے دی تھی اور پھر فلیش پیک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جس دن شو کو یہ ٹروفی ملی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے اس ٹروفی کے ذریعے ایک الکول کی بوتل کھولی تھی تب جیان بینگ نے شو سے کہا تھا کہ یہ اوارڈ میں اپنے آئیڈل کو دینا چاہتی ہوں بیسٹ ہزبنڈ کا اوارڈ بنا کر جیان بینگ نے سے شو کو دے دیا تھا اس دن جیان بینگ نے شو سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی میری امیدوں پر پانی نہیں پھیرنا یہ یاد کرنے کے بعد شو جیان بینگ سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو کیونکہ میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا یہ یاد کرنے کے بعد جیان بینگ بھی شو کو یہ اوارڈ دے دیتی ہے اب یہاں پر وہ سپائسی روڈلز پیک کروا کر شینگین جیان بینگ کو دینے کے لیے اس کے گھر پر آتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے کہ باہر گاڑی میں شو کا سمان لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اسے ریئرائز ہوتا ہے کہ غلط ٹائم پر جیان بینگ کے گھر آ گیا ہے شو جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ بھی اس کو سی آف کرنے کے لیے باہر آتی ہے اتنے سال شو کے ساتھ گزارنے کے بعد آج شو کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر جیان بینگ کی آنکوں میں آنچ ہوا جاتے ہیں اب یہاں پر شینگین آ جاتا ہے شینگین اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ٹائم پر آ گیا ہوں لیکن آج تو میں یہاں پر تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کمپنی نے میرا ڈیزائن ایکسپٹ کر لیا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہو پایا کیونکہ لازٹ ٹائم تم نے مجھے بہت ہی اچھے سے گائٹ کیا تھا میں تمہارا شکریہ دا کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ سپائسی نوڈلز لایا ہوں تمہیں اسے کھا لو کیونکہ یہ بھی بہت کرم ہے جیان بینگ کہنے لگتی ہے کہ اگر میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہوتا تو یہ میں خود آرڈر کر کے بھی منگوا سکتی تھی تمہیں میرے گھر بار بار نہیں آنا چاہیے شنگن کہتا ہے لیکن ڈیلیوری میرے سے زیادہ فاسٹ نہیں ہو سکتی تھی جیان بینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو میرے گھر کی دور پر چھوڑ دو یہ کہہ کر جیان بینگ سیڑھیاں اترنے لگتی ہے شنگن کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا گھر پر آنے کے بعد شو کو اپنے اور جیان بینگ کے ریلیشنشپ کے شروع کے دن یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کیا کرتے تھے اسے وہ یاد نہیں آت کر کے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آج یہ دونوں ساتھ نہیں ہیں شنگن جیان بینگ کو بریج پر لے آتا ہے جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو تو شنگن اسے کہتا ہے کیونکہ یہاں سے پورے شہر کا بہت اچھا ویو آتا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ اس ویو میں ایسی کیا خاص بات ہے یہاں سے صرف زیادہ گاڑیاں بڑی سکرینز اور بیلڈنگ سے تو نظر آتی ہیں شنگن اس کو بتاتا ہے کہ میرا ڈریم ہے کہ ان بڑی سکرینز پر میری ڈیزائن کی ہوئی ایڈ چلے شنگن جیان بینگ کو بتاتا ہے کہ بچپن میں مجھے ایڈوٹائزمنٹ بلکل بھی پسند نہیں تھے مجھے لگتا تھا کہ ایڈوٹائزمنٹ وائرسز کی طرح ہے جو ہماری زندگی کے ہر کورنر میں بستی جا رہی ہیں لیکن جب ایک دل میں لیٹ نائٹ سکول سے واپس گھر آ رہا تھا تب میں نے بس ٹوپ پر ایک سائن بورٹ دیکھا اور تب مجھے یہ ریالائز ہوا کہ انہیں بل بورٹ کی وجہ سے رات کم ڈراؤنی لگتی ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ لوگ بری ایڈز دیکھنا پسند نہیں کرتے شینگن اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے پھر یہ دس تک کاؤنٹنگ گنتا ہے اور شہر کی ہر بڑی سکرین پر وہ ایڈ چلنے لگتا ہے جسے جیان بینگ نے ڈریکٹ کیا ہوتا ہے شینگن کہتا ہے کہ اس ایڈ کی ڈریکٹر بہت ہی امیزنگ ہے ہر چیز اس ایڈ میں بلکل پرفیکٹ لگ رہی ہے میں تو اس ایڈ کو دیکھ کر بہت امیزنگ ہوا ہوں جیان بینگ اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے شینگن کہتا ہے کہ میں تمہاری سچی تعریف کر رہا ہوں اور پھر شینگن چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈریکٹر جیان بینگ بیسٹ ہیں جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ اب تم شاؤٹ کرنا بند کرو شینگن مسکراتے ہوئے سے کہتا ہے کہ کیا اب تم کچھ بیٹر فیل کر رہی ہو تو جیان بینگ کہتی کہ ہاں میں پہلے سے کچھ بیٹر فیل کر رہی ہوں شینگن اس کو کہتا ہے کہ ڈیوورس کو اتنا بڑا میٹر نہیں ہے اس لیے تمہیں اپنے آپ کو چیر اپ کرنا چاہیے یہ بات بھی شینگن شاؤٹ کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ تم اتنے چائلش کیوں ہو تم بلکل میری بہن کی طرح ہو شینگن کہتا ہے کہ تمہاری بہن بھی ہے اچھا تو کیا وہ بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ وہ تمہاری طرح ہی annoying ہے اس کے بعد جیان بینگ کی بہن جیان شنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آئس ہاکی پلیئر ہے جیان شنگ کو اس کی فرنڈ میسج کر کے بتا دیتی ہے کہ اس کی بہن جیان بینگ شو سے ڈیوورس لے رہی ہے کہ اپنی فرنڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا پھر سے شو نے میری بہن کو چیٹ کیا ہے اس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کے مسئلے میں نہ ہی آؤ تو بہتر ہوگا مسٹر شو اپنی گاڑی پار کر کے اترتے ہیں تو یہاں پر ایک بائک بہت تیزی سے بار پار گزر رہی ہوتی ہے یہ مسٹر شو کے پاس آ کر رکھتی ہے تو مسٹر شو اس سے پوچھی لیتے ہیں کہ آخر تم کون اور کیا چاہتے ہو اور اتنے میں ہی کوئی اپنے ہیلمت سے شو کو سر پہ ہٹ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے شو تو یہی پر گر جاتا ہے اور پھر شین شو کو ہسپٹل میں دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ آخر اس کو کتنی چوٹے آئیں ہیں پہرے تو آدھے ساری یہ شو کی حصان سے چیک کرتی ہے کہ یہ زندہ بھی ہے یا نہیں اور جب اسے اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے تو یہ اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اتنے میں شو کی آنکھ کھل جاتی ہے شو اس کو دیکھ کر یہاں پر کہتا ہے کہ تم یہاں پر تو شین کہتی ہے کہ اس ٹائم پر میرے علاوہ تمہیں اور کون دیکھنے کے لیے آئے گا شین اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں کس نے ہٹ کیا ہے اور یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے شو کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھولی تو میرے ہاتھ پر یہ پہلے ہی بندہ ہوا تھا انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں چوٹ لگنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا شاید تب ہی مجھے یہ چوٹ لگی ہوگی شین اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ان کی شکلیں کیسی تھی شو کہتا ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اس لیے میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ پایا شو اس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب تمہیں یہ پتہ لگوانا ہوگا کہ ہیوی وائٹ پر بلیک کپڑے کون پہنتا ہے شین کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا مستر ہان کی کال شو کو آ جاتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ہسپیڈل میں ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کی خیرت معلوم کرنے کے لئے آپ کو کال کر لوں شو کہتا ہے کہ مجھے زیادہ سیریس چوٹے نہیں آئیں اور میں ٹھیک ہوں پھر مستر ہان کہتے ہیں کہ آپ کتنے دن ہسپیڈل میں رہیں گے شو کہتا ہے میں تین دن ہسپیڈل میں رہوں گا آپ بتائیں آپ نے کہا کہنا ہے مستر ہان کہتے ہیں کہ مجھے کلائنٹ کی کال آئی تھی اور انہیں اسی ویک اپنا ایڈ چاہیے شو کہتا ہے کہ میں بھراب اس حالت میں کام کیسے کر سکتا ہوں تو مستر ہان کہتے ہیں کہ کیا آپ وارڈ میں بیٹھ کر ویڈیو ایڈٹ نہیں کر سکتے یہ بات سنتے ہی شن شو کے ہاتھ سے فان لے لیتی ہے شن مسٹر ہان سے کہتی ہے کہ مستر شو کی رائیڈ بازو میں ہی پلاسٹر لگایا گیا ہے اس لئے وہ یہ ویڈیو وارڈ میں بھی ایڈٹ نہیں کر سکتے شن یہاں سے جانے لگتی ہے تو شو کہنے لگتا ہے کہ مجھے واشم جانا ہے یہ بات سن کر شن کہتی ہے کہ کیا اب میں تمہیں واشم لے کر جاؤں گی تو شو کہتا ہے کہ نہیں تم میرے لیے کسی نرس کو بلا دو لیکن خیال رہے کہ سب سے پیاری نرس تم میرے لیے بلانا اس میں شن کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں یہاں پر موجود سب سے خوبصورت نرس کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں اور شن جو نرس بھیجتی ہے اس کو تو دیکھ کر شو بھی در جاتا ہے شن جب باہر آتی ہے تو گاڑی میں جیان بینگ اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور جیان بینگ اس سے پوچھتی ہے کہ شو کی حالت کیسی ہے شن اس کو بتاتی ہے کہ شو کی حالت اب بہتر ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب میں یہاں سے جا رہی ہوں شن اس کو کہتی ہے کہ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے اور مزید اپڈیٹس کے بارے میں میں تمہیں بتاتی رہوں گی اس کے بعد پولیس آئس ہاکی کلب میں آتی ہے اور یہاں پر ایک پلیئر ہاؤ جن جی کو بلایا جاتا ہے پولیس کو ہاؤ جن کی بائک سے معلوم ہوا ہوتا ہے پولیس والے ہاؤ جن سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بائک تمہاری ہے اور یہ پکچر میں تم ہی ہو تو ہاؤ جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ایڈمیٹ کر لے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے اب ہمیں ہاؤ جن کے انکل دکھائے جاتے ہیں جو کہ کالج میں پروفیسر ہوتے ہیں جیسے ہی ان کی گلاس ختم ہوتی ہے تو سبھی لڑکیاں آ کر ہاؤ جن کے انکل سے ویچارٹ مانگنے لگتی ہیں پروفیسر پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو ویچارٹ کیوں چاہیے تو لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہمیں سٹڈی کے ریلیٹڈ آپ کا ویچارٹ چاہیے اس پر پروفیسر مان جاتے ہیں اور ان سبھی لڑکیوں کو ایک گروپ میں انٹری کروا دیتے ہیں تو یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں کسی گروپ میں نہیں آنا بلکہ ہمیں تو آپ کا پرسنل ویچارٹ چاہیے پروفیسر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پڑھائی کے لیے ویچارٹ چاہیے تھا نا تو یہ گروپ سب سے اچھا ہے اس کے بعد سبھی لڑکیاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ پروفیسر نے ان سے یہ کہا ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ کو اس آئنمنٹ چاہیے تو وہ میں تم لوگوں کو دی سکتا ہوں ان لڑکیوں کے جانے کے بعد پروفیسر کو پولیس ٹیشن سے کال آتی ہے کہ آپ کو پولیس ٹیشن آنا ہوگا اب ہاؤ جن اور جیان شنگ کو پولیس ٹیشن میں دکھایا جاتا ہے اب یہ دونوں آپس میں باتیں گر رہے ہوتے ہیں ہاؤ جن جیان شنگ سے کہتا ہے کہ مجھے تم میرے انکل بچانے کیلئے آ جائیں گے یہ بات سن کر جیان شنگ پرشان ہوتی ہے کہ کہیں تمہارے انکل میری بہن کو نہ بتا دے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہاؤ جن کے انکل جیان بنگ سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن ہاؤ جن کے انکل کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہاؤ جن کے ساتھ جو دوسری لڑکی پولیس ٹیشن میں ہے وہ جیان بنگ کی بہن ہے ہاؤ جن کے انکل جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہسمنٹ سے ہسپرل میں بھی معافی مانگنے کے لیے گیا تھا پر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ کام میرے نیفیو نے کیا ہے وہ بھی بہت ایمیچور ہے اس نے یہ حرکت تو بہت بری کی ہے لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیس یہ کیس واپس لے لے تاکہ پولیس والے میرے نیفیو کو چھوڑ دیں جیان بنگ جب ہاؤ جن کا نام سنتی ہے تو یہ اس کے انکل سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے یہ نام پہلے بھی سنا ہو ہے کیا آپ کا نیفیو آئی سوکی تو نہیں کھیلتا تو انکل کہتے ہیں کہ ہاں میرا نیفیو آئی سوکی کھیلتا ہے یہ بات سنتے ہی جیان بنگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ حرکت ضرور اس کی بہن نے کی ہے جیان بنگ اب یہ کنفرم کرنے کے لیے انکل سے پوچھتی ہے کہ ہاؤ جن کے ساتھ کسی اور نے بھی مل کر یہ کیا ہے نا تو انکل کہتے ہیں کہ ہاں لیکن پولیس نے مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں دی جیان بنگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں وہ دوسرا شخص خون ہے بلکہ آپ کو رہی مجھے آپ سے زوری مانگنی چاہیے یہ کہہ کر جیان بنگ ہاؤ جن کے انکل کو لیتی ہے اور پولیس سیشن پہنچ جاتی ہے جیان بنگ پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ کیا آپ ان دونوں بچوں کو چھوڑ دیں گے تو پولیس کہتی ہے کہ نہیں ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے جیان بنگ کہتی ہے کہ بچے اپنی غلطی ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور اگر زیادہ بات ہے تو میں اپنے ہسپنڈ کو بھی یہاں پر بلا لیتی ہوں پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے ہسپنڈ کو پولیس سیٹیشن آ کر پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے جیان بنگ کہتی ہے کہ میرے ہسپنڈ ابھی پولیس سیٹیشن نہیں آ سکتے جیان بنگ شنگ سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی معافی مانگنی چاہیے جیان شنگ اپنی بہن سے تو معافی مانگ لیتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بردر ان لاؤ سے جا کا معافی نہیں مانگوں گے کیونکہ وہ اب میرے کچھ نہیں لگتے جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں بولنا چاہیے یہ بدتمیزی میں آتا ہے لیکن جیان شنگ بہت ہی سٹبلن ہوتی ہے جیان بنگ ہاؤزن کے انکل سے کہتی ہے کہ دونوں بچوں کو بھوک لگی ہوگی تو ہم لوگوں کو چل کر کہیں پر کھانا کھا لینا چاہیے جب یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جیان بنگ ہاؤزن سے کہتی ہے کہ تمہیں میری بہن سے دوستی توڑ دینی چاہیے کیونکہ میری بہن ہمیشہ الٹے ہی کام کرتی رہتی ہے اور یہ تمہیں بھی الٹے کام کرنے پر مجبور کرے گی ہاؤزن جیان بنگ سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ شنگ نے آپ کے لئے کیا ہے شنگ ہاؤزن کو یہی پر چپ کروا دیتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پر آنے کے بعد ہاؤزن کے انکل اس کو سمجھانے لگتے ہیں کہ تمہیں شنگ سے دوستی توڑ دینی چاہیے کیونکہ انکل کو فلڑکی بلکل بھی پسند نہیں آئی ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ شنگ ایک پوری لڑکی ہے پر وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ تم اسے دوستی رکھو اور دیکھو تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تم کمپیٹیشن اور کلپ چھوڑ دوگے یہ بات تمہیں نہیں بھولنے جائیے اب ہمیں شنگ این دکھایا جاتا ہے جو کہ واشروم میں ہوتا ہے اچانک سے اس کی موم یہاں پر آ جاتی ہیں یہ دیکھیں شنگ این اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم میں شاور لے رہا تھا موم کہتی کہ تم تو ایسے بھی حیف کر رہے جو تم نے کچھ پہنا ہی نہیں ہوا تو شنگ این اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم میں 26 ایرز کا ہو گیا ہوں پر آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں تو شنگ این کے موم اس کو اپنی ایک نیو شرٹ دکھانے لگتی ہیں شنگ این کہتا ہے کہ کیا یہ 500 یون کی ہے تو موم اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں اس شرٹ کی پرائز 3000 یون ہے اتنی زیادہ پرائز سن کر شنگ این دھرانی رہ جاتا ہے تو موم کہتی ہیں کہ آئیستہ بولو کہیں تمہارے ڈیڈ کو بتانا لگ جائے پھر موم کہتی ہیں کہ یہ شرٹ مجھ پر کیسی لگ رہی ہے تو شنگ این کہتا ہے کہ یہ شرٹ آپ پر سوٹ نہیں کر رہی یہ بات سن کر موم کو غصت آ جاتا ہے موم کہتی ہیں کیسا کیسے ہو سکتا ہے جب میں اپنی ٹوئنٹیز میں تھی تو تب مجھ پر ہر چیز سوٹ کیا کرتی تھی شنگ این اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم اگر آپ کا ہو گیا ہو تو میں شاور لے لو تو موم یہ سن کر یہاں سے چلی جاتی ہیں شنگ این اپنا شاور کنٹینیو کرتا ہے اور یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ڈیڈ کو معلوم ہو جائے کہ موم نے اتنی مہنگی شرٹ خریدی ہے تو ڈیڈ تو موم کو کچھائی کھا جائیں شنگ این کی موم وہی ڈرس پہن کر اپنی جاب پر جاتی ہیں اور اپنے کلیگز کو انفارم کرتی ہیں کہ آج میں ایک ریونین پارٹی اٹینڈ کرنے والی ہوں اس لیے میں اپنے کام سے دو گھنٹے کا آف لے رہی ہوں میس میجون آج اس ریسٹ میں کافی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں تو باقی سارے کلیگز بھی میس میجون کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آج شو ہاسپیٹل سے رسچارج ہو گیا ہوتا ہے ڈاکٹر شو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے آپ کو کوئی فیملی میمبر نہیں آیا تو شو کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جیان بنگ آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر شو خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر یہ ایسے پیٹنڈ کرتا ہے جیسے اس کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے اور جیان بنگ پھر اس کا بازو پکڑ لیتی ہے کہ کہیں یہ گیری نہ جائے شو اب جیان بنگ سے کہتا ہے کہ شنگ آئی سوکی خیلتی ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا نشانہ کتنا اچھا ہے لیکن کیا اس کو ڈرڈ نہیں لگتا کہ وہ کسی کو اتنی زور سے ہٹ کرے گی تو کسی دوسرے کو سیریس انجری بھی ہو سکتی ہے میں نے تو شنگ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے زبرتاؤ کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے جیان بنگ اس کی باتیں سنے جھا رہی ہوتی ہے شو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ کس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے جیان بنگ کہتی کہ کس چیز کی شو کہتا ہے فیملی کی یہ بات سنتے ہی جیان بنگ اس کا ہاتھ جھٹک کر چھوڑ دیتی اور اسے کہتی کہ کہیں تم نے ڈیورس کے بارے میں اپنا مائنٹ چینج نہیں کر لیا تو شو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیان بنگ کہتی کہ تمہیں تو فیملی کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے پاس تو بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہیں جو تمہاری کیئر کرتی ہیں شو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں اتنی دنوں سے ہسپرل میں تھا کسی ایک نے بھی مجھے کال کر کے میرا حال نہیں پوچھا بلکہ ایک کی کال تو مجھے صرف اس لی آئی تھی تاکہ میں اس کے کچھ بلکلیر کر سکوں اس بات پر جیان بنگ ہس رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں جیان بنگ شو سے کہتی ہے کہ اگر ہم ڈیورس کے بعد بھی ایک دوسرے کو فیملی یا فرینڈ کی طرح ٹویٹ کریں گے تو اگر ہم دونوں کے فیوچر میں گل فرنڈ بروی فرنڈ ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے شو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کس کو پرواہ ہے شو اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی مل گیا ہے کہیں یہ وہ اس دن والا لڑکا تو نہیں ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شو جیان بنگ کو سمجھانے لگتا ہے کہ ڈیورس کے بعد تمہیں جلد بازی میں کوئی بھی ریلیشنشپ سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے ایسپیشلی جب بات ایج گیپ ریلیشنشپ کی آتی ہے آج کل یہ ٹرنڈ چل رہا ہے کہ ریلیشنشپ میں ایج گیپ بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات قیاد رکھو کہ جو بھی چیز ٹرنڈ میں ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی اور اگر تمہیں اپنے سے کوئی چھوٹی عمر کا لڑکا مل جائے تو وہ بہت ہی ایمیچور ہوگا اور تمہاری آنے والی زندگی میں بہت ساری پرابلم کیریئٹ کرے گا جیان بنگ اس پر کہتی ہے کہ تم تو یہ بات نہیں کرو کیونکہ تم میرے سے بڑھے ہو لیکن پھر بھی تم نے میری زندگی میں پرابلم کیریئٹ کی ہیں شو یہ بات ایڈمیٹ کرتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر تم ٹرولی مچھور ہو تو پھر یہ پیپر سائن کر دو جیان بنگ شو سے ڈیوورس پیپر سائن کروانے کے لیے آئی ہوتی ہے شو کہتا ہے کہ تم تو بہتی کروال ہو مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھے یہاں پر پیکپ کرنے کے لیے آئی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ نیکسٹ وینس ڈی کو ہمیں یہ پیپر سائن کرنے تو بھولا نہیں شینگین کی موم یعنی کہ میس میجن اپنی ریونین پارٹی پر پہنچ جاتی ہیں اور سبھی میجن کی کلاس میٹس ان کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ تم تو اس ڈریس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو جس پر میس میجن کہتی ہے کہ یہ ڈریس میرے ہسبر نے اسی ہی رینڈومی سیلیکٹ کر لیا تھا پھر یہ میس میجن کے بیٹے یعنی کے شینگین کی تعریفیں کرنے لگتی ہے اور اس پر تو میس میجن بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی ہیں اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے میس لیمے کی جو کہ پین کی موم ہوتی ہیں یہ یہاں پر آتی ہیں بہت سارے گفٹس لے کر ان سب کے لیے سبھی عورتوں کو جب گفٹ مل جاتے ہیں تو ان کی تعریفیں صرف اور صرف میس لیمے کے لیے ہو جاتی ہیں میس لیمے شینگین کی موم سے پوچھتی ہیں کہ لازٹ ٹائم تو پین شینگین سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی لیکن تم پلیز شینگین اور پین کے ایک اور میٹنگ رینج کروا دو باقی سب ہی عورتیں بھی میس لیمے کی سائی ڈے رہی ہوتی ہیں تو شینگین کی موم کہتی کہ ٹھیک ہے میں شینگین کا سکیجول دیکھ کر کوئی ڈیٹ فکس کرواتی ہوں شین شو کے لیے اب ویڈیو ایڈٹ کروا رہی ہوتی ہے تو ایڈیٹر شین سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ میسٹر شو کی بہت ہی پرانی دوست ہیں تو شینگین کہتی کہ ہاں ہم دونوں ہائی سکول سے دوست ہیں اتنے میں یہاں پر شو آ جاتا ہے اور یہ ایڈیٹر سے گھر جانے کیلئے کہہ دیتا ہے شینگین کہتی کہ اب تم یہاں پر آ گئے ہو تو میں باہر جا رہی ہوں لیکن شو کہتا ہے کہ آج تم میرے ساتھ یہاں پر رکھ کر ڈرنک کرو شینگین پہلے تو مان نہیں رہی ہوتی لیکن شو کے بار بار ریکویسٹ کرنے کی وجہ سے لیکن شو کو درنک کرتے ہوئے بہت رگرٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ شین سے کہتا ہے کہ پتا نہیں میں پرشلے دس سالوں میں کیا کرتا رہا ہوں اور آج جب میری اور جیان بین کی ڈیورس ہو رہی ہے تو مجھے بہت ہی برا فیل ہو رہا ہے میرا گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ اس اتنے بڑے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں بلکل اکیلا ہو گیا ہوں شین اس کو کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم اتنا اپسٹ کیوں فیل کر رہے ہو تم مردوں کو بس اپنی زندگی میں فن کرنا آتا ہے تم لوگوں کو گھر میں بلکل نارمل لائف چاہیے اور باہر بھی تم لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ فن کر سکیں شو کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے کبھی اتنا سوچا ہی نہیں موم گھر آنے کے بعد بھی اسی ڈریس پہ شینگین اور اس کے ڈیڈ کے لیے کھانا کو کر رہی ہوتی ہیں جب یہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ چاہتے ہیں تو ڈیڈ اور شینگین موم سے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈمبلنگز بہت ہی مزے گے بنائے ہیں موم کہتے ہیں کہ آج تم لوگوں کو مجھ میں کوئی ڈفرنس فیل نہیں ہو رہا تو ڈیڈ اور شینگین کو سمجھے نہیں آتے کہ موم کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں لیکن شینگین بس یہ ضرور کہتا ہے کہ موم آپ اس ڈریس میں کوکنگ کیوں کر رہے گا آپ کو ڈر نہیں کہ یہ سوٹ گندہ ہو جائے گا اور ڈیڈ بھی کہتے ہیں کہ تم نے اتنی تھنڈ میں اتنا پتلا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے ان دونوں کو کلولس دیکھ کر موم کو تو غصہ آجاتا ہے کہ ان کو میرا ڈریس دکھائی نہیں دے رہا اور غصے سے کھانا کھائے بغیر یہاں سے چلی جاتی ہیں شین شو سے کہتی ہے کہ اب اگر تم ڈرنگ کر کے فارق ہو گئے ہو تو تمہیں ویڈیو ایڈٹ کر لینی چاہیے کیونکہ ہمیں کل تک وہ ویڈیو دن چاہیے شو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو شین کہتی ہے کہ جانے سے پہلے یہ سارا محص صاف کرو تو شو کہتا ہے کہ کلینر آ کر خود ہی کل صاف کر لے گا شین کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں جیان بنگ بھی تمہیں اس معاملے میں ڈسپلن نہیں کر پائی شو کہتا ہے کہ یہی بات تو مجھے جیان بنگ کی سب سے اچھی لگتی ہے کہ اس نے مجھے کبھی بھی ایسے کام کرنے پر فورس نہیں کیا شین کہتی ہے کہ تمہارا اس کو پسند کرنے کا بھی کیا فائدہ ہے یہ بات بھی تمہیں اس کو چیٹ کرنے سے روپ نہیں پائی شو کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جیان بنگ بہت مختلف ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو بلکل ویسے ہی ٹریٹ کروں جیسے میں اسے تب ٹریٹ کیا کرتا تھا جب ہمارا ریلیشنشیپ بھی سٹارٹ ہوا تھا یہ بات اب تم خود ہی بتاؤ اتنے سالوں میں بلکل ایک جیسا ہی رہنا کتنا مختلف ہے شین کہتی کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم جیان بنگ کو ڈیزارف نہیں کرتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو جیان بنگ کو بلکل ویسے ہی ٹریٹ کرے گا جیسا وہ ڈیزارف کرتی ہے لیکن تب تم پھر اس بات پر ریگرٹ نہیں کرنا اب یہ سب باتیں چھوڑو اور تمہیں کام کر لینا چاہیے شینگن کی موم ٹی وی لانچ میں آ کر ایپل کھانے لگتی ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم ہم دونوں کے لیے بھی تو موم کہتی ہیں کہ تم یہ کم خود بھی کر سکتے ہو ڈیڈ فریز سے ایپل نکال کر کشن میں کارٹنے کے لیے پلیٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں تو سارے برطن گندے ہوتے ہیں ڈیڈ آ کر شینگن کی موم سے کہتے ہیں کہ تم نے آج ڈش واش کیوں نہیں کی تو موم کہتی ہیں تم دونوں کو سرف کرنا میرا فرض نہیں ہے یہ کہہ کر اگنور کرتے ہوئے اس کے ڈیڈ کو موم اندر جلی جاتی ہیں ڈیڈ ایپلز اٹھا کر شینگن کے روم میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج تمہاری موم کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بہت ہی عجیب بیہیف کر رہی ہیں شینگن کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ موم ایسا بیہیف کیوں کر رہی ہیں انہوں نے آج یہ سب کچھ دینر پر کیوں کیا بھلا کیونکہ موم نے آج دینر پر ایک ایکسپینسیو ڈرس پہنا ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈرس کی تعریف بھی کریں اور شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اسی طرح کی ایکسپینسیو اور برینڈڈ کلوز خریدیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ ان ڈرسز کا کیا فائدہ ہے یہ تو بہت مہنگی ہوتے ہیں اور تمہاری موم کی اب یہ ایج بھی نہیں ہے پہننے کی شینگن اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ اب اس پرنسپل کو نہیں بھولیں ہیپی وائف ہیپی لائف پھر ڈیڈ شینگن کی روم کی ونڈو سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں شینگن کی موم اپنا تکیہ اور بلینکٹ لے کر باہر صوفے پر رکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ جان بوچ کر غصہ بھی شو کر رہی ہوتی ہیں تاکہ یہ دونوں موم کو نوٹس کریں ایکچل میں شینگن کی موم نے بلینکٹ اور تکیہ ڈیڈ کے لیے رکھا ہوتا ہے خود جا کر کمرے میں لیٹ جاتی ہیں ڈیڈ پھر شینگن سے پوچھتے ہیں کہ جس ڈریس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے اس ڈریس کی پرائز کتنی ہے تو شینگن کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے ڈیڈ پھر اپنے والٹ میں پیسے دیکھتے ہیں لیکن پیسے اتنی نف نہیں ہوتے پھر یہ باتوں باتوں میں شینگن کو ریالائز کرواتے ہیں کہ اس کو پیسوں والے مام نے اپنے ڈیڈ کی مدد کرنی چاہیے تو شینگن کچھ پیسے اپنے ڈیڈ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے پھر یہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو مام کے لیے کون سیڈریس خریدنا ہے تو ڈیڈ کہتا ہے کہ نہیں کیا تمہیں معلوم ہے تو شینگن کہتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا ڈیڈ کہتا ہے کہ اس میں تو سارا تمہارا قصور ہے آج اگر تمہارے پاس تمہاری گرل فرنڈ ہوتی تو ہم اس سے اس مسئلے میں ہلپ لی سکتے تھے ڈیڈ کیاں سے جانے کے بعد شینگن اس معاملے میں جان بنگ کی مدد لینے کا سوچتا ہے لیکن پھر یہ کچھ سوچ کر اس کو میسج نہیں کرتا اگلی صبح شو اور جان بنگ اپنے ڈیوورس سیڈیفکیٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور آج ان کی ڈیوورس ہو جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر جان بنگ شین کو کال کرتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ کہاں پر ہے شین اس کو اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے جان بنگ وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر شین شین موجود ہوتی ہے شین شین یہاں پر مسٹر ہان کے ساتھ بزنس کے ریڈیٹ کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے شین شین یہاں پر جب مسٹر ہان کو دیکھتی تو یہ دوسرے روم میں جانے رکھتی ہے لیکن مسٹر ہان کہتے ہیں کہ آپ یہی پر آ جائیے پھر شین مسٹر ہان سے جیان بنگ کو ڈیوورس کرواتی ہے کہ یہ جیان گی کی ایک بہت اچھی ڈیریکٹر ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ اسی خوشی میں پھر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور مل کر ڈرنک کرنی چاہیے لیکن جیان بنگ کہتی ہے کہ میں آج ڈرنک نہیں کروں گی شین کہتی بھی ہے مسٹر ہان سے کہ میں جیان بنگ کے جگہ ڈرنک کر لیتی ہوں لیکن مسٹر ہان اس کے ڈرنک کرنے پر انسسٹ کر رہی ہوتے ہیں ایسا دیکھ کر جیان بنگ ڈرنک کر ہی لیتی ہے مسٹر ہان جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا بہت زیادہ کام دیکھا ہے اور مجھے آپ کا کام بہت ہی پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اگلا پروجیکٹ آپ کے ساتھ کروں آج شنگن کے آفیس میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ لوگ اپنے پروجیکٹ کے لیے ڈریکٹر سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بوس شنگن سے کہتے ہیں کہ پچھلے دفعہ تمہارا آئیڈیا بہت ہی کریٹیو تھا تم ہمیں ینگ لوگوں کے پرسپیکٹیو سے بتاؤ کہ کون سا ڈریکٹر بیشٹر ہمیں کس کے ساتھ کام کرنا چاہیے شنگن کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ڈریکٹر ہمارے پروجیکٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے شنگن اپنے بوس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں کسی ایسے ڈریکٹر کو ریکمنٹ کر سکتا ہوں جو اس لسٹ میں نہیں ہے بوس کہتے ہیں کہ ہاں اپنا اپینین شیئر کرو ہم سے شنگن کہتا ہے کہ میں ایک ڈریکٹر کو جانتا ہوں جس نے بہت ساری ایڈویٹیزمنٹس کی ہیں اس کا اپنا ایک سٹائل اور اس کے آئیڈیاز بہت یونیک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے اس کی ڈریکشن بہت سوٹیبل رہے گی شنگن جیان بین کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوتا ہے جیان شنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کل والی بات کی وجہ سے غصے میں ہوتی ہے یہاں پر سبھی پلیئرز کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوچ ان کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ تم سب لوگ ٹریننگ کیوں نہیں کر رہے ہو یہ سبھی پلیئرز کہتے ہیں کہ ہم بھلا اپنے کیپٹن کے بغیرز ٹریننگ کیسے کر سکتے ہیں ان کا کیپٹن ہاؤ جن جی ہوتا ہے کوچ کہتے ہیں کہ میں تم سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ جن جی نے ٹیم چھوڑ دی ہے اس لیے اب میں تم لوگوں کے لیے ایک نیا کیپٹن چنوں گا اور کوچ کیپٹن کے طور پر جیان شنگ کو چن لیتے ہیں ہاؤ جن جی اب اپنے انکل کے آفس میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے جیان شنگ اس کو کال کرتی ہے ہاؤ جن جی جیان شنگ کی کال اٹینٹ کرنے کے لیے باہر جا رہا ہوتا ہے تو انکل کہتے ہیں کہ تم کہاں پر جا رہے ہو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ میں واشم جا رہا ہوں تو انکل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جا لیکن اپنا فون گھے پر چھوڑ کر جاؤ یہ تو کال اٹینٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے انکل سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں پر بھی نہیں جانا ہے اب جیان شنگ اور ان کے سبھی ٹیم میٹس اپنی ڈیلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جیان شنگ آج کی پریکٹس میں سب سے زیادہ سکور کرتی ہیں اس سے پہلے ایک پلئر جیان شنگ کو اس بات میں باتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیم میں اتنے سارے لڑکے ہیں اور پھر بھی کوچ نے تمہیں ہی ہمارا کیپٹن کیوں چنا ہے اب یہ اچھا تھوڑی لگے گا کہ تم ہمیں آرڈرز دوگی لیکن اس کے سکور کے بعد کوئی کچھ بھی کہہ نہیں پاتا ہے کیونکہ اپنی گیم میں جیان شنگ بہت اچھی ہوتی ہے اب کسی طریقے سے ہاؤ جنگ جی اپنے انکل کے آفیس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں پر لڑکیوں کو روک کر ان سے ان کا فان بارو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو اپنا فان یوز کرنے کے لیے نہیں دیتا اور اتنے میں ہی یہاں پر جیان شنگ آ جاتی ہے جیان شنگ اس سے کہتی کہ تم میری کالز کیوں نے ایڈنٹ کر رہے تھے ہاؤ جن جی سے کہتا ہے کہ میرے انکل نے میرا فان لے لیا ہے لیکن تو مجھے کالز کیوں کر رہی تھی جیان شنگ کہتی کہ میرے ساتھ آؤ آج آفیس میں کام ختم ہونے کے بعد شنگ گین اپنا بیک پیک کرتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے پین بہت کیوریس ہو رہی ہوتی ہے کہ شنگ گین نے بوس کو کون سا ڈریکٹر ریکمینڈ کیا ہے سانگ چن تو اس کے بارے میں جانتا ہوتا ہے تو پین اس کے پاس آکر کہتی کہ سینگر پلیز مجھے بھی بتاؤ کہ وہ ڈریکٹر کون ہے تو سانگ چن کہتا ہے کہ یہ کہانی دس سال پہلے شروع ہوئی تھی پین کہتی ہے کہ یقیناً وہ شنگ گین کا فرس لب ہوگی سانگ چن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن میرا گرہ بہت سوک رہا ہے پہلے مجھے جا کر پانی پلا دو پین پانی دینے کے لیے جاتی ہے تو سانگ چن وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن کسی طرح سے پین سانگ چن کو پکڑی لیتی ہے سانگ چن اب اس کو بتانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی شنگین کے لیے بہت سپیشل ہے حالانکہ وہ لڑکی شنگین سے دس سال بڑی ہے سانگ چن پین کو بتاتا ہے کہ شنگین کے لیے سب زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک انسان کی پرسنل کالٹیز ہیں اس کی اپیرنس اس کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی اس لیے دس سال گزرنے کے بعد بھی شنگین کے دل میں جیان بین کا امپریشن بہت ہی اچھا ہے آج رات کو بھی شنگین جیان بین کی گھر پر جاتا ہے شنگین جیان بین کی گھر کی بیلز دیتا ہے لیکن جیان بین دروازہ نہیں کھولتی شنگین کو لگتا ہے کہ شاید جیان بین گھر پر نہیں ہے اور یہ وہی سٹیرز پر بیٹھ کر جیان بین کو میسج کرتا ہے جیان چنگ ہاؤ جن جی کو آئی سکیٹنگ کلب لے آتی ہے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں تو لے آئی ہو لیکن تم نے مجھے وہ بات نہیں بتائی جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو جیان چنگ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ تمہیں اس کے لیے مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جیان چنگ کہتا ہے کہ کیا یہی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے تمہارے انکل نے تمہیں ٹیم چھوڑنے کیلئے کہہ دیا ہے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تمہیں اس سارے میٹر میں خود کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیان شنگ کہتی ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم نے ٹیم کیوں چھوڑی ہے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ میرا خود کا ڈسین تھا جیان شنگ کہتی ہے کہ لیگ گیم آنے والی ہے اور ہم اس کو تمہارے بغیر نہیں جیت سکتے ہیں ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ لیگ گیم میں میرے ہونے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں جیت سکتے اور ویسے بھی مجھے اپنے ایکزامز اور انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے جیان شنگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر تم نے یہ ٹیم کیوں جوائن کی تھی ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ جب میں چھ سال کا تھا تب ہی سے میں نے پیانو سیکھنا شروع کر دیا تھا میں سارا دن بیٹھ کر اپنے پیانو لیسنس کی پریکٹس کرتا رہتا تھا اور میں ان بچوں کو دیکھ کر بہت جیلس فیل کرتا تھا جو باہر پڑے مجھے سے کھیلتے تھے لیکن میرے پیرنٹس مجھے کوئی بھی مشکل کھیل نہیں کھیلنے دیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے چوٹنا لگ جائے لیکن پھر جب میرے پیرنٹس فورن کنٹری میں چلے گئے تو انہوں نے مجھے میرے انکل کی سپرویجن میں چھوڑ دیا اور تب جا کر مجھے تھوڑی سی پرسنل سپیس ملی میں آئیس ہوکی اس طرح کھیلتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم بہت ایکسائٹنگ ہے جیانچنگ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھر تم یہاں پر بیٹھے کیوں ہوں چلو چل کر آئیس ہوکی کھیلتے ہیں پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے درمیان ایک چھوڑا سا کامپیٹیشن کرتے ہیں اور یہ کامپیٹیشن جیانچنگ جیت جاتی ہے گیم ختم کرنے کے بعد جیانچنگ اس کو کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا کیپٹن چوز کیا تھا تمہاری لیڈرشپ اور پروفیشنلزم کی وجہ سے اب چونکہ ایک بڑی لیگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو تم اس مومنٹ پر گیب اپ کر رہے ہو ہاؤ جن جن بس یہی کہہ پاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے انکل مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے جیانچنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا خود کرڈیسین ہے میں تمہیں تمہارے لیے ایک برائٹ فیوچر وش کرتی ہوں یہ کہہ کر جیانچنگ کیا سے چلی جاتی ہے ہاؤ جن جو یہاں پر مجبور دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ یہ گیم کھیلنا تو چاہتا ہے لیکن اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے بھی یہ کھیل نہیں پا رہا دوسری طرف شینگین جیان بنگ کا اس کے دور کے باہری بیٹھ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جیان بنگ نے میسٹر ہاؤ کے ساتھ مل کر بہت ڈرنگ کر لیا ہوتا ہے اور شین جیان بنگ کو یہاں پر سنبھال رہی ہوتی ہے شینگین جیان بنگ کا اس لیے بیٹھ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آج اس نے جیان بنگ کا لیپ ٹپ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے شینگین جیان بنگ کو میسٹر کرتا ہے کہ جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو مجھے میسٹر کر دینا میں تمہیں لینے آ جانگوں کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے شینگین جیان بنگ کا انتظار کرتے کرتے رات بھر یہی پر سویا رہتا ہے اور جیان بنگ رات کو شین کی گھر پر ہی سو گئی ہوتی ہے صبح اٹھتے سار ہی جیان بنگ شین کی گھر سے نکل آتی ہے شین سو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی پھر جیان بنگ اپنا فان چیک کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ شینگین نے اس کو کتنے میسٹر کیے ہوتے ہیں یہ شینگین کو ہی سٹیرز چڑھتے ہوئے ریپلائے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھتی ہے کہ سامنے شینگین کھڑا ہوتا ہے جیان بنگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم کل رات سے میرا یہاں پر ویٹ کر رہے ہو تو شینگین جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آیا ہوں جیان بنگ پھر اس کو اندر آنے کے لیے کہتی ہے شینگین اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف لیپٹوپ آپس کرنے نہیں آیا بلکہ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے شینگین اب اس کو اپنے آفس کے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب کچھ خود ہی پڑھ لیتی ہوں جیان بنگ نے پہلے شینگین کو یہ ریپلائی کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اس انتظار کے بدلے میں کہیں پر کھانا کھلانے لے کر جاؤں گی شینگین اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے کھانا تو کھلانا ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام ابھی کیوں نہ کر لیں شینگین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوک کروں گا جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ کیا تمہیں کوکنگ کرنی آتی بھی ہے تو شینگین کہتا ہے کہ میں کوکنگ میں ایکسپلٹ ہوں جیان بینگ اپنے رات والی کپڑے چینج کرنے کیلئے چلی جاتی ہے اور اتنی دیر میں شینگین کھانا بنانے لگتا ہے اب شینگین جیان بینگ کو اپنا بنائے ہوا کھانا ٹرائے کرنے کیلئے کہتا ہے جیان بینگ تیسٹ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ تم تو واقعے میں ایکسپرٹ اور تمہارا بریکفرسٹ بہت ہی مزیدار ہے شینگین جیان بینگ کو بتاتا ہے کہ ماری کمپنی کے ساتھ کچھ ڈریکٹرز کافی لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں لیکن کلائنٹ کو ایک ینگ ڈریکٹر چاہیے جو اس کا پروجیک ڈریکٹ کرے اس لیے میں نے اپنے باس کو تمہیں ریکومنڈ کیا ہے جیان بینگ ہستے ہوئے کہتی ہے کیونکہ میں ینگ ہوں تو شینگین کہتا ہے کہ تم نہ صرف ینگ اور خوبصورتے بلکہ تم اس پروجیکٹ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا پرپوزل پڑھ لیا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے یہ پروجیکٹ میرے لیے سوٹیبل ہے شینگین کہتا ہے کہ میری کمپنی تمہیں تمہارے کام کے لیے کچھ زیادہ پیسے آفر نہیں کر پائے گی لیکن میں بہت سے بات کروں گا اس بارے میں جیان بینگ کہتی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا پرموشن یا بونس شینگین کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس بات پر جیان بینگ گھران ہوتی رسے کہتی ہے کہ پھر تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو شینگین اس کو کہتا ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گی تو ہمارا کلائنٹ سیٹسفائی ہوگا اور اگر ہمارا کلائنٹ سیٹسفائی ہوگا تو یہ ہماری کمپنی کی سکسیس ہوگی اس طرح سے میرے بوس کو لگے گا کہ جس پرسن کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہ ریلائیبل ہے اور وہ مجھ سے امپریس ہو جائیں گے میں نے اس کے علاوہ اور کسی بھی بینیفٹ کا نہیں سوچا جیان بین کہتی کہ ٹھیک ہے میں جب اس پرپوزل کو پورا ریٹ کر لوں گی تو میں تمہیں اپنا جواب دے دوں گی اور پھر شینگین گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی جوب کے لیے لیٹ ہو رہا ہے اور جلدی سے یہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہو جیان بین سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ریپلائے کا ویٹ کروں گا جیان بین اس کو روک کر کہتی ہے کہ بریکفاسٹ کے لیے شکریہ شینگین اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ تمہیں اتنا پسندہ آئے تو میں روز بھی تمہارے لیے بنا سکتا ہوں یہ کہہ کر شینگین گھاں سے چلا جاتا ہے اب صبح شینگین کے ڈیڈ اس کی موم سے کہتے ہیں کہ مجھے میری شرٹ نہیں مل رہی تم پلیس اسے میرے لیے ڈھونڈ ہوگی پہلے تو موم کہتی ہیں کہ کیا آپ اپنا کام خود نہیں کر سکتے اور پھر غصے میں آتے ہوئے جب یہ وارڈ رپ کھولتی ہے تو یہاں پر ایک گرین کلر کا باکس پڑا ہوتا ہے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے موم جب یہ باکس اٹھا کر کھولتی ہیں تو اس کے اندر ایک بہت پیارا ڈریس ہوتا ہے جس کو دیکھ کر موم خوش ہو جاتی ہیں اور پھر ڈریس چیک کرنے کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈریس ایکسپنسف ہے تو یہ اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور شینگین کے ڈیڈ کو تھینکیو کرتی ہیں اب آفسس میں شینگین اپنے باس کو امپریس ہو جاتے ہیں باس شینگین سے کہتے ہیں کہ میں صرف آج ہی فری ہوں تم جیان بینگ سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا وہ مجھے آج لنچ ٹائم مل سکتی ہے شینگین جیان بینگ کو کال کرتا ہے لیکن اس کے کال نہیں اٹھاتی اور چونکہ باس کو امپریس کرنے کی یہ اپرچنیٹی شینگین گوانا نہیں چاہتا ہوتا تو یہ جیان بینگ کے گھر پر آ جاتا ہے جیان بینگ جب دروازہ کھولتی ہے تو شینگین اس کو بتاتا ہے کہ آج اس پروجیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا اس پروجیٹ کے سلسلے میں میرے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن مستہ یہ ہے کہ صرف میرے باس آج ہی فری ہیں تو کیا تم لنچ ٹائم میرے ساتھ میری کمپنی چل سکتی ہو میرے باس سے ملنے کے لیے جیان بینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تمہارے باس سے ملنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی پرپریشنز کرنی ہے اس لیے تم اپنے آفیس واپس جاؤ میں تھوڑی دیر بعد وہاں پر آتی ہوں شینگین اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پلیس پانت پجے سے لیٹ نہیں ہونا کیونکہ اس کے بعد میرے باس چلے جائیں گے جیان بینگ کہتی کہ ٹھیک ہے اب آفیس میں شینگین ریسپشن پر ہی کھڑے ہو کر جیان بینگ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب جیان بینگ یہاں پر آ جاتی ہے تو شینگین اس کو باس سے ملوانے کیلئے لی کر جاتا ہے بوس جیان بینگ سے مل کر کافے خوش ہوتے ہیں اور وہ جیان بینگ کو یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا صرف کام ہی اچھا نہیں ہے بلکہ آپ تو از اپرسن بھی بہت سویٹ ہیں اور پھر بوس جیان بینگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اور شینگین کیسے ملے تھے جس پر جیان بینگ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا اچھے سے نہیں جانتے ہم نے بس ادفا کر دو دفعہ ایک دوسرے کی مدد کی تھی اور اس کے بعد ہم دونوں کو یہ بات معلوم ہے کمپنی کے لیے شینگین جیسے ہارڈ ورکنگ ایمپلائیز کی ضرورت ہے اب ٹیم لیڈر یہاں پر جیان بینگ سے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کا کام نہیں دیکھا ہے آج چونکہ ہم اس پروجیٹ کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے اپنے آئیڈیا شیئر کریں یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو شاید تیاری کرنے کا وقت نہیں میرا ہوگا لیکن ہمیں آپ کے تھوٹس بھی جاننے ہیں ٹیم لیڈر تو چاہتے ہی نہیں ہوتے کہ ان کی کمپنی شینگین کے ریکیمنڈی ڈریکٹر کے ساتھ کام کرے شینگین جیان بینگ کو ساری ٹرمز اور کنڈیشن کے بارے میں ایکسپلین کر دیتا ہے بہت جیان بینگ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ان سبھی باتوں کو اتنا سیریسٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیان بینگ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم ساری پوائنٹس کو پہلے ہی کلیئر کر لیں پھر یہ باس سے کہتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے اس پروڈکٹ کے ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میں پرسنلی اس پروڈکٹ کو یوز کرتی ہوں پھر پروجیکٹر کے تھرو جیان بینگ اپنی بنائی ہوئی شارٹ ویڈیو ان سب کو دکھاتی ہے اور باس کو یہ بہت پسند آتی ہے وہ جس بات پر اور بھی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ جیان بینگ نے اس سب کو صرف فون سے شیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی جیان بینگ نے ورکنگ فلو چارٹ بھی بنایا ہوتا ہے جو یہ ان سب کو دکھاتی ہے باس تو جیان بینگ سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی ہوتے ہیں لیکن ٹیم نیڈر کہتے ہیں کہ جیان بینگ کا کام تو بہت اچھا ہے لیکن مسئلہ ہمارے پروڈکٹ کے بجٹ کا ہے اور جیان بینگ کو ہمارے بجٹ میں ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے اتنے میں جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے کافی پی نہیں ہے تو ٹیم نیڈر شنگین سے کہتے ہیں کہ جھاؤ کیفے سے جا کر سب کے لئے کافی لیا تو جیان بینگ کہتی ہے کہ نہیں نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہیں پر اپنے لئے انسٹنٹ کافی بنا رہیتی ہوں تو ٹیم نیڈر جیان بینگ سے کہنے رکھتے ہیں کہ انسٹنٹ کافی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ہم آپ کے لئے اچھی کافی منگوا دیتے ہیں اسی پوائنٹ کو لے کر دیان بنگ ایکسپلین کرتی ہے کہ کیوں انسٹینٹ کافی سستی ہے اور کیفے کی کافی مہنگی ہے یہ کہتی ہے کہ سستی چیزوں کے بارے میں صرف ایک ہی بات اچھی ہوتی ہے کہ وہ سستی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی بھی اچھی بات نہیں ہوتی اور اگر سستی ڈائریکشن کروا بھی لی جائے اس کے باوجود بھی کلائنٹ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو آپ کو دوبارہ سے ایڈ شوٹ کروانا پڑتا ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں اچھا کام کروا لیں اور دو دفعہ کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایکسپنسیو ہوگا یہ پوائنٹ انہی سب کو سمجھا جاتا ہے بہت زیان بنگ سے کہتے ہیں کہ میں آج ہی کلائنٹ کو کال کروں گا اور اگر انہیں آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنا کانٹریکٹ سائنٹ کر لیں گے اس کے بعد شینگین زیان بنگ کو نیچے چھوڑنے کے لیے آتا ہے شینگین زیان بنگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے پہلے وہاں پر سب کو یہ کیوں بتایا تھا کہ ہم دون ایک دوسرے کو اچھے سے نہیں جانتے ہیں زیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ اگر میں ان کو یہ بتاتی کہ ہم دون ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں تو پھر وہ لوگ یہ سمجھتے کہ تم جو مجھے ریکومنڈ کر رہے اس پروجیکٹ کے لیے تمہارا کوئی اپنا فائدہ بھی ہے شینگین کو اب اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا باس تمہیں واقعی پسند کرتا ہے لیکن مجھے تمہارا ٹیم لیڈر ہے تو میں اس سے بچ کر رہنا چاہیے شینگین کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں خود بے کمپنی رن کرتی ہوں اور باس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا ورکر ہارڈ ورک کر رہا ہے اور کون سا اپنی چلاکی سے کام نی رہا ہے جب جیان بنگ جا رہی ہوتی ہے تو شینگین اس کو کہتا ہے کہ تم نے آج بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس پر جیان بنگ اس کو شکریہ دا کرتی ہے اور یہاں سے چری جاتی ہے سونگ چین اور پین جب جیان بنگ کو دیکھتے ہیں تب انہیں یہ بات ریالائز ہوتی ہے کہ آج تک شینگین جیان بنگ سے موون کیوں نہیں کر پایا ہے کیونکہ جیان بنگ ایکچل میں بہت ہی الیگنٹ اور ٹیلنٹڈ ہے اب یہ دونوں شینگین سے اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیان بنگ کو دیکھر کتنا امپریس ہوئے ہیں پین ان دونوں کو بتانے لگتی ہے لیکن وہ تو میریڈ ہے اور میں نے انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل پڑھا ہے جس کے مطابق ان کا کپل انڈسٹری میں ایک بہت ہی آئیڈیل کپل مانا جاتا ہے اس بات کے جواب میں شینگین پین کو بتاتا ہے کہ جیان بنگ کی ڈائیورس ہو گئی ہے اور پھر یہ بات کہہ دینے کے بعد اس کو ریالائز ہوتا ہے جیسے اس نے صحیح موقع پر خلط بات کر دی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اس بات کا میرے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اتنے میں اس کی ایک کوورکر آتی ہے اور یہ اس کو بتاتی ہے کہ ٹیم نیڈر تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں جب شینگین ٹیم نیڈر کی آفس میں جاتا ہے تو ٹیم نیڈر شینگین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے شینگین کہتا ہے کہ ان تین سالوں میں میرا تمہارے ست روئیہ کیسا تھا شینگین کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ٹیم نیڈر کہتے ہیں میں نے تمہیں ہمیشہ اچھے سے ٹریٹ کیا ہے لیکن تم نے حال ہی میں میرے پیٹ پیچھے کام کرنے شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شینگین کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ٹیم نیڈر کہتے ہیں پھر تمہارا اس ڈریکٹر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو شینگین ٹیم نیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے تو ٹیم نیڈر کہتے ہیں کہ میں کل بہت سے بات کروں گا کہ وہ تمہیں پرموٹ کر دیں اور تمہاری سیلری فائف تھاؤزنڈ سے سکس تھاؤزنڈ یون ہو جائے گی اور تمہیں پروجیکٹ کے ساتھ جو کمیشن ملتا ہے وہ بھی بھڑ جائے گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اس ڈریکٹر سے کہو کہ وہ یہ پروجیکٹ نہ لے شینگین کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کسی لالچ میں نہیں کیا تو ٹیم نیڈر کہتے ہیں کہ پھر تم یہ سب کچھ کس کے لیے کہہ رہے ہو شینگین کہتا ہے کہ میں کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کہہ رہا میں نے تو بس کلائنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ٹیم نیڈرے شینگین سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو زیادہ ہی ٹیلنٹیڈ سمجھنے لگ پڑے ہو کیونکہ یونیورسٹی کے لازٹیر میں تمہارا وہ سٹوپیڈ پروپوزل ایکسیپٹ ہو گیا تھا آرٹ سکول میں تم سے بھی زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ موجود ہیں اگر تم آج یہ جوپ چھوٹ کر جاؤ گے تو کل ایک نیو بیچ تمہاری جگہ لے لے گا اس لیے میں نے جو تم سے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے اور میں نے تمہیں بیزت دی ہے اس لیے میری کہی ہوئی بات کو فور گرانٹڈ مت لو یہ سب باتیں ٹیم لیڈر نے کافی غصے اور جیلسی میں کہیں ہوتی ہیں شینگین ٹیم لیڈر کے آفیس سے آنے کے بعد کافی پریشان دکھائی دی رہا ہوتا ہے سونگچین اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ٹیم لیڈر کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے اس کی تو عادت ہے تمہیں معلوم ہی ہے وہ کتنا گھٹیا ہے شینگین کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کا گھٹیا انسان کتنے مزے سے اپنی زندگی جی رہا ہے جبکہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی مجھے سب ہی مشکلات کو جھیلنا پڑھ رہا ہے اس پر سونگچین ہستے وے کہتا ہے کیونکہ تمہیں ایک اچھے انسان ہو تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے انسان کا انجام بھی اچھا ہوگا یہ دونوں بھی ٹیم نیڈر کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آواز سنائی دیتی ہے کہ ریسٹ روم کے اندر ٹیم نیڈر کسی شخص کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ دونوں جلدی سے جا کر چھپ جاتے ہیں اور ٹیم نیڈر دوسرے آدمی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ باس یہ چاہ رہے ہیں کہ شینگین اس پروجیٹ کا انچارج بن جائے کلائنٹ نے بھی جیان بنگ کے ساتھ میٹنگ کر لی ہے اور کلائنٹ بھی جیان بنگ کی ڈریکشنز کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہے لیکن اب ٹیم نیڈر کو یہی مسئلہ پڑا ہوتا ہے کہ باس نے شینگین کو اس پروجیٹ کا انچارج یہ بنا دیا ہے دوسرا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس لڑکے کا کوئی اچھا بیگراؤنڈ ہے تو ٹیم نیڈر کہتا ہے کہ کیسے بیگراؤنڈ کی بات کر رہے ہو اس کی مام ایک سپر مارکٹ میں سبزیاں بیچتی ہیں اور اس کے ڈائڈ ایک سٹریٹ کلینر ہیں اگر پہلے میں نے اس کو ہائر نہ کیا ہوتا اور اپنی سپر ویجن میں اس کو سکھایا نہ ہوتا تو آج یہ کبھی بھی وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر یہ آج موجود ہے یہ باتیں شینگین کے لیے بہت دل دکھا دینے والی ہوتی ہیں اور پھر یہ دونوں آپس میں یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شینگین اور اس ڈریکٹر کا آپس میں افیر چل رہا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اس طرح کے لڑکے تو ہوتے ہی ٹائم پاس کے لیے ہیں اب یہ باتیں شینگین کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہوتا ہے دوسری طرف یہ باتیں سونگ چین بھی سن رہا ہوتا ہے اس لیے سونگ چین سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور یہ آ کر ٹیم لیڈر کو مارنا شروع کر دیتا ہے دوسرا آدمی سونگ چین کو روک رہا ہوتا ہے جبکہ ٹیم لیڈر سونگ چین کو باتیں ہی سنائے جا رہا ہوتا ہے اتنے میں شینگین بھی باہر نکل آتا ہے اور ٹیم لیڈر کے مو پر ایک مقادع مارتا ہے اور پھر یہ دونوں مل کر ٹیم لیڈر کو خوب مارتے ہیں اب یہ سارا مسئلہ بوس کے پاس چلا جاتا ہے بوس ٹیم لیڈر سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ سب کیا ہوا ہے ٹیم لیڈر کہنے لگتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے مارا ہے اور اب میری کل ایک کلائنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس حالت میں میں یہ میٹنگ کیسے ٹینٹ کروں گا سونگ چن کہنے لگتا ہے کہ بوس آپ ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے اسے مارنا کیوں شروع کیا ٹیم لیڈر بوس سے کہتا ہے کہ میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آج کل ان پر کام کا زیادہ پریشر ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے اپنی کمپلینٹس اور آئیڈیاز کے بارے میں بتائیں گے تو میں انہیں سالف کر سکتا ہوں لیکن یہ مارنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اور مجھے ایک بات کلیر کر دینے دیں کہ سینئر ہونے کے ناتے آج جو کچھ بھی ان دونوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے میں آپ صرف ایک ہی بات کہوں گا یا تو اس کمپنی میں یہ دونوں رکیں گے یا میں رکوں گا شنگین کی موم اس کے ڈیڈ کا دیا ہوا ڈریس پہن کر جب اپنے کام سے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ایک نیبر انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج تو آپ کا ڈریس بہت ہی پیانا لگ رہا ہے جس پر شنگین کی موم خوش ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد شنگین کے ڈیڈ گھر واپس آ رہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رستے میں کسی نے ٹریش پن کے باہر ہی کورا پھینکا ہوتا ہے تو شنگین کے ڈیڈ ان نیبرز کو بولنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ کورا بھی صحیح سے نہیں پھینکتے اور پھر جب یہ پھینک رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر انہیں ایک ٹوٹی ہوئی چیئر مل جاتی ہے جس پر یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج کل بلوزہ چیزیں ضائع کرتے ہیں اور پھر اسے اٹھا کر اوپر لے آتے ہیں اتنے میں شنگین کی موم کی نیبرز ان کے پاس آتی ہیں اور انہیں دوسرے ڈریسز دکھا کر کہنے لگتے ہیں کہ آپ پر یہ ڈریسز کافی اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو یہ والے ڈریسز بھی ضرور پسند آئیں گے ایکچوال میں شنگین کے ڈیڈ نے اپنی نیبرز سے ان کے وہ کلوتز خرید لیے ہوتے ہیں جو انہیں اب موٹے ہونے کے بعد پورے نہیں آتے یہ کلوتز انہوں نے تھوڑے ہی پہنے ہوتے ہیں اس لیے شنگین کے ڈیڈ سستے میں ان ڈریسز کو خرید لیتے ہیں جب یہ ساری باتیں شنگین کے موم کو معلوم ہوتی ہیں تو انہیں تو شنگین کے ڈیڈ پر بہت ہی غصہ آتا ہے جب شنگین کے ڈیڈ اندر جاتے ہیں تو موم نے وہ ڈریس چینج کر لیا ہوتا ہے اب یہ ڈریس شنگین کے ڈیڈ کی طرف پھینک کر کہتی ہیں کہ آج تمہاری وجہ سے میری بیزتی ہوئی ہے اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے آج جب میں صبح اٹھی تھی تو میں اتنی ایکسائیڈ تھی کہ آج میں یہ ڈریس پہن کر باہر جاؤں گی اور میں واقعے میں ہی بہت پیاری لگ رہی ہوں گی لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم میرے لیے کسی کا پورانا ڈریس خرید کر لیا ہوگے اور وہ بھی میری نیبر کا تو ڈیڈ کینے لگتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ڈریس خریدنے کے لیے شینگین سے پیسے ادھار لیے لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں میرا دیا ہوا توفہ پسند نہیں آیا ہے اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں وہ سارے پیسے تمہیں ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو مام کہتی ہیں کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو ریٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے ہیں اس سے شاید تمہارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے تو مام کہتی ہیں کہ آج کسی کو بھی کوئی کھانا نہیں ملے گا یہ کہہ کر مام اپنے روم میں چلی جاتی ہیں اب سانگچن، شینگین اور پین کیفے آئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کولڈرنگ کے ذریعے اپنے زخموں کی آئیسنگ کر رہے ہوتے ہیں پین ان دونوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم دونوں کو ایسا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب تم دونوں کو جوب سے کل نکال دیا جائے گا کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ یہی سب کچھ ڈیزرف کرتا تھا پین ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں کو جا کر کل ٹیم لیڈر سے اپولوجائز کر لینا چاہیے سانگچن کہتا ہے کہ میں تو اس سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا اور اگر مجھے موقع ملا تو میں تو اسے اور زور سے مارنا چاہوں گا شینگین تھوڑا تو سوچ کے سانگچن سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پین بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور ویسے بھی کونسی کمپنی ہمیں ہائر کرے گی کیونکہ ہمیں اس کمپنی سے نکالا جا رہا ہے تمہارے پاس بینک اکانٹ میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ تم جوب کے بغیر سروائف کر سکو سانگچن کو اس بات پر غصہ آ جاتا اور یہ شینگین سے کہتا ہے کہ تمہیں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اسے مارنا ہی نہیں چاہیے تھا ڈیلی بیسیس پر تو وہ تمہیں بلی کرتا ہی ہے لیکن آج جو اس نے کہا وہ ناقابل برداشت تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس بتتمیز انسان سے معافی مانگنی چاہیے شینگین اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج کل ایمپلائمنٹ سیچویشن بہت ہی بری چل رہی ہے بہت سے ایسے گریجوئیٹس ہیں جنہیں جو بھی نہیں مل رہی ٹیم لیڈر ہمارا سینئر ہے اس لیے ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سنگچین کہتا ہے کہ اس بات کے لیے کافی دیر ہو گئی ہے اور ویسے بھی میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے شینگین کہتا ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں اب پین ان دونوں کو کام ڈان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کل صبح تم لوگ جلدی آ جانا اور ٹیم لیڈر سے معافی مانگ لینا ہو سکتا ہے کہ یہ میٹر یہی پر سولف ہو جائے شینگین کی موم اپ غصے میں وہ سارا سمان ایک باکس میں کلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو شینگین کے ڈیڈ باہر سے اٹھا کر لائے ہوتے ہیں اور اسے ریپیئر کر کے گھر میں رکھ لیا ہوتا ہے ڈیڈ کو اس بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے وہ شینگین کی موم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں اور تم اس پر اووری ایکٹ کر رہی ہو شینگین کی موم کہنی نکتی کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں اپنی نیبر کا دیا ہوا ڈریس پہنوں گی آپ نے میری بہت بزدی کروای ہے سب کے سامنے لوگوں کے ہزمنز انہیں جب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پیچھے پیسے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اگر تم چلے گئے نا تو اس کے پیچھے میرے پاس صرف یہ فال تو کبار ہی رہ جائے گا اس بات پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم اب لیمٹ کروس کر رہی ہو تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے لیکن موم اس سے میں ڈیڈ سے کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں یہ کبار رہے گا یا میں رہوں گی اور شنگین کے ڈیڈ کو نہ چاہتے ہوئے یہ سب کچھ باہر پھینک کرانا پڑتا ہے جب شنگین کے ڈیڈ یہ سب چیزیں باہر لے کر نکلتے ہیں تو وہی نیبر باہر آ جاتی ہے اور شنگین کے ڈیڈ سے کہنے لگتی ہیں کہ اگر آپ کی وائف اس بات پر غصہ کر رہی ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر موجن کی جگہ میں بھی ہوتی تو میں بھی بلکل ایسا ہی ریاکٹ کرتی اور میری مانو تو اگلی دفعہ سے ان سب چیزوں کو گھر میں مت لے کر جانا کیونکہ اتنے سالوں سے تم دونوں کے درمیان اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے فیسے بھی اس کو رکنے کا فائدہ ہی کیا ہے تو میں اسے کچھرے میں پھینک دینا چاہیے اب شنگین کے ڈیڈ اپنی نیبر کو وہ سب چیزیں دکھانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کس اینگل سے کچھرا دکھائی دے رہی ہیں شنگین کے ڈیڈ جس بات ہی ہو کر اتنا ہونچا بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ شنگین کے موم سن لیتی ہیں اور اپنی کھڑکی سے آ کر دیکھنے لگتی ہیں کہ شنگین کے ڈیڈ پھر سے اسی نیبر سے بات کر رہے ہیں ان کی نیبر کہنے لگتی ہیں کہ ازا حزبنٹو میں اپنی بیوی کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے اور وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو وہ پسند کرتی ہے ان دونوں کی باتیں شنگین کی موم سن رہی ہوتی ہیں پھر یہ اونچی سی آواز نکالتی ہیں تاکہ یہ دونوں اپنی کانورزیشن ختم کر دیں ڈیڈ کے جوپ پر کوئی فیسٹیول آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے یہ اپنے لیے ایک شرٹ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پر کوئی پہنے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے اور یہاں پر یہ شنگین کی موم کا وہ ڈریس دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے 3000 یون کا خریدہ ہوتا ہے اور یہ پرائز دیکھ کر تو شنگین کی ڈیڈ کے آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں اور یہ شنگین کی موم پر غصہ کرنے لگتے ہیں کہ تم آخر اس معمولی سے ڈریس کے لیے اتنے سارے پیسے کیسے خرچ کر سکتی ہو جس پر موم کہنے لگتی ہیں کہ میں سارا دن کام کرتی ہوں اور اگر میں اپنے آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے ایک ڈریس خرید بھی لیتی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ریوارڈ نہیں دینا چاہتی بلکہ تم اس ری یونین پارٹی پر شو آف کرنا چاہتی تھی میں تمہیں اس طرح سے کبھی بھی نہیں بولتا اگر تم نے یہ 3000 یون کھانی پینے پر غرچ کیے ہوتے لیکن تم نے اس ایک ذرا سی ڈریس کے لیے اپنے آدھے مہینے کی سیلویز آیا کر دی ہے اب جب شینگین اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے باہر صحیح اپنے موم ڈیڈ کے لڑنے کی آوازیں زنائی دے رہی ہوتی ہیں اس کے موم ڈیڈ بہت زیادہ جگڑا کر رہے ہوتے ہیں شینگین آج آفیس کی وجہ سے بھی کافی ڈپریس دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اب اپنے موم ڈیڈ کی لڑائی کا سن کر یہ اپنے گھر بھی نہیں چاہ پاتا ہے جیان بینگ کے گھر میں اس کا ڈرین پائپ خراب ہوں کیا ہوتا ہے اور جیان بینگ کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ اب اس کو فکس کیسے کرے اس نے شینگین کو کال کی ہوتی ہے تو شینگین اس کو کہتی ہے کہ کیوں نہ میں شو کو تمہارے گھر بھیج دوں کیونکہ وہ تو ایسی چیزیں بہت اچھا سے فکس کر لیتا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ نہیں اب ہماری ڈیوورس ہو گئی ہے اس لئے تمہیں اسے کال نہیں کرنی چاہیے جیان بینگ شین سے کہتی ہے اگر تم میری واقعی میں مدد کرنا چاہتی ہو تو کسی ایسے لڑکے کو بھیج دو جس کو یہ پائپ فکس کرنا آتا ہو شین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کوئی ارینج کرتی ہوں ساتھی جیان بینگ کے گھر کی دوربل بچتی ہے جیان بینگ سوچتی ہے کہ شین نے اتنی چلدی کسی کو بھیج دیا ہے اور جب یہ دروازہ کھولتی ہے تو دروازے پر شینگین آیا ہوتا ہے یہ دروازہ کھولتے ہی شینگین سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں ڈرینج پائپ فکس کرنا آتا ہے جس پر شینگین کہتا ہے کہ ہاں مجھے کرنا آتا ہے جیان بینگ اس کو پھر اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہے شینگین اس کا پائپ فکس کرنے کے بعد جیان بینگ کے لیے کھانا بھی بناتا ہے جیان بینگ یہ دیکھ کر بہت امبریس ہوتی ہے اور شینگین سے کہتی ہے کہ کیا تم لڑکوں کے پاس کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے چیزیں رپیئر کرنے کے لیے تو شینگین کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں جیان بینگ کہتی ہے کہ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو تم کھانا بھی کافی اچھا پکاتے ہو پھر ہستے ہوئے جیان بینگ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کونسے ٹیکنیکل سکول میں گئے تھے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے تو شینگین کہتا ہے کہ میں کسی سکول میں نہیں کیا میں نے یہ سب کچھ اپنے ڈیٹ سے سیکھا ہے اور جہاں تک بات رہی کھانا بنانے کی تو وہ میں نے اپنی موم سے سیکھا ہے جیان بینگ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے تو شینگین کہتا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف اپنے دوست کی مدد کی ہے کھانا کھاتے ہوئے جیان بینگ شینگین کے فیس پر چوٹ کا نشان دے کر پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارے فیس پر کیا ہوا ہے تو شینگین اس کو بتاتا ہے کہ میری آج کمپنی میں ایک لڑائی ہو گئی تھی جیان بینگ کہتا ہے کہ تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہوئی تھی تو شینگین کہتا ہے کہ میری لڑائی میرے ٹیم میڈر کے ساتھ ہوئی تھی ایکچل میں میں نہیں اسے مارا تھا جیان بینگ کہتا ہے کہ کیوں شینگین کہتا ہے کیوں کہ وہ کی سب کچھ ڈیزرف کرتا تھا میں جانتا ہوں کہ کسی کو مارنا غلط بات ہے اگر وہ صرف میری یا میرے دوستوں کی انسلٹ کرتا تو میں برداشت کر لیتا لیکن وہ شخص میری پیرنٹس کے انسلٹ کر رہا تھا اور یہاں تک کہ تمہاری بھی انسلٹ کر رہا تھا ہر انسان کی برداشت کا لیول ہوتا ہے اور اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر پایا جیان بینگ کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سبق سکھانا اچھی بات ہے تاکہ وہ آئندہ کسی کے اس طرح سے انسلٹ نہیں کرے شینگین بہت ہی حران ہو کر جیان بینگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس معاملے میں میری سپورٹ کر رہی ہو تو جیان بینگ کہتی ہے کہ ہاں شینگین کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے بہت جذباتی ہو کر یہ سب کچھ کیا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ تم ہر روز ہی جذباتی ہو کر اس طرح کے قدم نہیں اٹھاتے بلکہ تم تو میری بہن کے مقابلے میں کافی سنسبل ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہارے ٹیم لیڈر جیسے لوگ میں نے بہت دیکھے ہیں اس طرح کے لوگ اپنے کام میں تو اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ ہمیشہ ہی دوسروں کے ساتھ کنیکشن بل کرنے میں رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ڈرنک کرنے میں انہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اور یہ لوگ پارٹیز پر کبھی بل بھی پی نہیں کرتے ہیں شینگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو ہمارا ٹیم لیڈر بلکل ایسا ہی ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ اس طرح کے لوگ تم جیسے ینگ لوگوں کا پیشن اور انرجی جب تک ختم نہیں کر دیتے ان کو سکون نہیں ملتا ہے شینگین اس کی بات سیگری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو ہمارا لیڈر پہلے اپنی میٹھی باتوں سے مکھن لگا کر کوئی کام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسی چال چلتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہی بیزتی اور مشکلات قسام نہ کرنا پڑتا ہے جیان بینگ کہتی ہے جب تم یہ سب کچھ اتنے اچھے سے سمجھتے ہو تو تمہیں یہ جوب چھوڑ دینی چاہیے شینگین افسرداؤ کا کہنے لگتا ہے کہ جوب چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ویسے بھی کل مجھے کمپنی سے نکال دیا جائے گا تو جیان بینگ کہتی ہے کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے شینگین کہتا ہے کہ میں اس کمپنی میں تین سال سے کام کر رہا ہوں اور اب جب مجھے پرموشن ملنے والی تھی تو مجھے کمپنی سے نکالا جا رہا ہے جیان بینگ کہتی ہے اب چونکہ تم نے اپنے ٹیم میڈر کو مارا ہے تو تمہیں اس کا انجام بھی بھوکتنا پڑے گا شینگین کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے سپورٹ کر رہی تھی اس ماملے میں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر تم کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کے کونسیکونس کو برداشت کرنے کی ابلیٹی نہیں رکھتے تو تمہیں وہ ایکشن لینے سے پہلے دو دفعہ سوچنا چاہیے اس پر شینگین اپسٹھ سا فیس بنا لیتا ہے تو جیان بینگ کہتی کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ینگ ہو اور تم ٹیلنٹڈ بھی ہو تمہیں جلدی کوئی جوب مل جائے گی اب یہاں پر شوکو شینگین کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ جیان بینگ نے اپنی پرابم سالف کر لی ہے اس لیے اب تمہیں بھی واپس آ جانا چاہیے جیان بینگ شینگین کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنی زندگی کا ایک نیو چپٹر سٹارٹ کرنا چاہیے اب مجھا ہی دیکھ لو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس ایج میں ڈیوورس نہیں لینی چاہیے لیکن میں نے ڈیوورس لے لی ہے تو اب بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے کہ اتنے میں ڈول بل بچتی ہے باہر شو آیا ہوتا ہے جیان بینگ کے کچن کا پائپ فکس کرنے کے لیے یہ باہر سے یہ جیان بینگ کو دروازہ کھولنے کے لیے آوازیں لے رہا ہوتا ہے جیان بین شینگین سے کہتی ہے کہ تم یہی پر بیٹھے رہو میں باہر دیکھ کر آتی ہوں جیان بین شو سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر شین نے بھیجا ہے نا تو شو کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر خود آیا ہوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے گھر کا پائپ خراب ہے شو کہتا ہے کہ اسی کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں جیان بینگ کہتی ہے لیکن اب میری پرابلم سالف ہو گئی ہے اس لیے مجھے تمہاری مدد کے اب ضرورت نہیں ہے جیان بینگ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ شو اندر آئے کیونکہ گھر پر شینگین بھی ہوتا ہے لیکن شو زبردستی گھر کے اندر آ جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ پائپ فکس ہو بھی گیا ہے یا نہیں لیکن جب یہ دیکھتا ہے تو پائپ واقعی بھی فکس ہوتا ہے اور یہ امپریس ہو کر جیان بینگ سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو اتنی جلدی گھر کی چیزیں بھی ریپیئر کرنا سیکھ لی ہیں پھر یہ ٹیبل پر کھانا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ واہ تم نے تو کوکنگ بھی سیکھ لی ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ جب میں گھر کی چیزیں ریپیئر کر سکتی ہوں تو کوکنگ کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے میرے لیے شو ایسے ہی کھڑا ہی دور جو کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب تمہیں واپس چلے جانا چاہیے شو جاتے ہوئے جیان بینگ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھے کال کر سکتی ہو شو کی یہاں سے چلے جانے کے بعد جیان بینگ شنگین کو آواز دیتی ہے تو شنگین ساتھ ہی اپنے سارے زمان کے ساتھ زیان بینگ کہتی ہے کہ اس میں مس انڈرسٹینڈ کرنے والی بات تو کوئی بھی نہیں ہے کیا میرا کوئی دوست نہیں ہو سکتا جو آ کر میرے گھر کا پائپ ٹھیک کر دے شنگین کہتا ہے کہ ہاں بلکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو اگر ایسی بات ہے تو میں شو کو بھی بلال آتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ دینر کر لے اس پر زیان بینگ بھی بڑے آرام سے کہہ رہے تھے کہ ہاں بلال آ جا کر اس کو شنگین پھر اونچی آواز میں کہتا ہے کہ ایک سزمنٹ کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھانا چاہیں گے اور اس کے بعد یہ دونوں ہی ہسنے لگتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں اب شنگین کے مام ڈیڈ لڑائی کر کے الگر ایک جگہ پر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مام پھر بھی چیزیں زور زور سے رکھ کر شنگین کی ڈیڈ کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ڈیڈ کی آوازیں سن کر کمرے میں آتے تو ہیں لیکن ان اپنا بلانکٹ اور تکیہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں دوسری طرف جیان بنگ بیٹھ کر بائن پی رہی ہوتی ہے اور شنگین جیان بنگ کا کچن صاف کر رہا ہوتا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ پہلے تم نے میرے لیے میرے گھر کا پائپ فکس کیا پھر تم نے مجھے کھانا بنا کر دیا اور اب تم میرے لیے کچن بھی صاف کر رہے ہو ایکچل میں مجھے تمہارے سے دوست کی بہت ضرورت تھی یہ بات سن کر شنگین کا خوشی ہوتی ہے پھر جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن شنگین گھر پر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا اپنے موم ڈیڈ کی لڑائی کی وجہ سے یہ جب جانے لگتا ہے تو یہ جیان بنگ سے کہتا ہے کہ کیا میں یہاں پر تھوڑی دیر رکھ سکتا ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر اور کیوں رکھنا چاہتے ہو یہاں پر تو شنگین اس کو کہتا ہے کہ ایکچل میں میرے جو فیس پر نشان ہے نا اگر وہ میرے موم ڈڈنے دیکھ لیا تو مجھے انہیں ساری بات بتانی پڑے گی کہ میں نے آج کمپنی میں کسی کو مارا تھا اور یہ کہ مجھے کل نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اگر یہ بات میرے پیرنٹس کو معلوم ہو گئی تو وہ تو مجھے کچھا ہی کھا جائیں گے جیان بنگ چاہ نہیں رہی ہوتی کہ شنگین یہاں پر رکھے وہ اسے کہتی کہ کیا تمہارا کوئی اور دوست نہیں ہے تو شنگین اس کو کہتا ہے کہ کیا تم میری دوست نہیں ہو تو جیان بنگ کہتی کہ ہاں میں تمہاری دوست ہوں پھر شنگین ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ میں یہی پر بیٹھا رہوں گا اور بلکل کوئی شور نہیں بچاؤں گا تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کرتی رہو جیان بینگ کہتی کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر سوری دیر اور رکھ سکتے ہو جیان بینگ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے اور شینگین بھی اپنے آفیس کا کام یہی پر بیٹر کرنے لگتا ہے پھر کچھ دیر بعد جیان بینگ شینگین کو نیچے دیکھنے کے لیے آتی ہے تو شینگین یہی پر سو گیا ہوتا ہے جیان بینگ اس کے اوپر بلینکٹ دیتی ہے اگلے دن سب جیان بینگ اٹھتی ہے تو شینگین میں جگہ پر نہیں ہوتا اور پھر یہ ٹیبل پر دیکھتی ہے کہ شینگین نے جیان بینگ کے لیے بریکفاسٹ بنایا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے کل رات یہاں سٹی کرنے کی اجازت دینے کے لیے تمہارا شکریہ اب جیان بینگ شینگین کا بنایا ہوا بریکفاسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اب جب شینگین کے موم ڈیڈ سبح ناشتہ کہہ رہی ہوتے ہیں تو شینگین کے ڈیڈ موم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کل رات تمہیں شینگین نے میسج کیا تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں آرہا ہے تو موم کوئی بھی جواب نہیں دیتی ڈیڈ کی بات کا شینگین کے ڈیڈ موم سے کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اب اس لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے لیکن شینگین کے موم تو ڈیڈ کو فوری طرح سے ایوائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنی جواب پر جانے سے پہلے شینگین کی موم شینگین کے ڈیڈ کا کریڈ کارڈ واپس کر دیتی ہیں اگلے دن شینگین اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں بھی کرنٹلی تین پروجیکٹس کا انچارج ہوں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کمپنی مجھے بس ایک اور موقع دے تاکہ اس کمپنی سے جانے سے پہلے میں اپنے یہ تینوں پروجیکٹس مکمل کر سکوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کمپنی کو مزید مقصان ہو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں شاید یہاں پر اٹھنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں لیکن میں بس حقیقت میں اپنے نامکمل پروجیکٹس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ سونگچن ایک دوسرے شہر سے ہے اگر کمپنی اس کو بھی فائر کرے گی تو اسے جلدی کوئی جوب نہیں ملے گی جس کی وجہ سے اسے اپنے ہوم ٹون واپس جانا پڑے گا اس نے ہی سب کچھ میری وجہ سے کیا ہے اس لیے اگر آپ کسی کو نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے نکالیے تاکہ وہ بھی اس کمپنی سے نکالے جانے سے پہلے اپنے تمام پروجیکٹس پورے کر سکے ایسا کرنے سے اسے آگے کام ملنا آسان ہو جائے گا اس کے بعد بوس ٹیم نیڈر کو بھلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو فائر نہیں کر رہے ہیں ٹیم نیڈر اس پر بہت غصہ ہوتے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں بوس کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس سب کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی ہے تم کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لو اور گھر پر جا کر ریسٹ کرو اور اس منت کے بونس بھی ان کے میں تمہیں دی دی دیتا ہوں ٹیم نیڈر اس پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بوس آپ نے ان دونوں کو بس تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہے اور ان کی سیلوی سے کچھ پیسے ڈیڈکٹ کر لیا ہے آپ مجھے تو دیکھیں میں کمپنی کے فائدے کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہوں تو بوس کہتے ہیں کہ تم پھر کیا کرنا چاہتے ہو کہ کیا میں ان دونوں کو نکال دوں اور پھر ان کی جگہ کیا تم کام کروگے اس بات کے آگے تو ٹیم نیڈر کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا اس لیے اس کو بوس کی بات ماننی پڑتی ہے شینگین کی مہم جسٹور میں کام کرتی ہوتی ہیں وہاں پر یہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے سب ہی مہنگی چیزیں بائے کر لیتی ہیں اور جب پیسے دینے کی بار یہ آتی ہے اور کیشیر اس کو بتاتی ہے کہ آپ کے کارڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا کارڈ ہے تو دوسرا کارڈ تو شینگین کی موم کے پاس نہیں ہوتا ہے اتنے میں یہاں پر ان کا ایک کلیگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میرا کارڈ یوز کر سکتے ہیں بعد میں شینگین کی موم کہتی ہیں کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو ان کے کلیگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج تمہارا مون خراب لگ رہا ہے کیا بات ہے شینگین کی موم کہنے لگتی ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا ہے مجھے لگا تھا کہ مہنگی چیزیں بائی کرنے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہوگی لیکن اب تو مجھے اور بھی برا فیل ہو رہا ہے اور ویسے بھی زب میں اتنے مہنگی سمان کے ساتھ گھر جاؤں گی تو میں جانتی ہوں کہ میری ہزبنڈ کا پہلا ریاکشن کیا ہوگا شینگین کی موم کا کلیک اس کو شیر اپ کرنے کے لیے کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ کبھی کبھی اپنے لیے کچھ اچھی چیزیں خرید لیں یا کھا لیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا شینگین کی موم اپنے کلیک کا شکریہ دا کرتی ہیں شینگین کی موم کہنے لگتی ہیں کہ مجھے بھی اپنی کنڈیشن کا اندازہ ہے اور مجھے پیسے ضائع کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی ہو جس سے میں یہ سب شیر کر سکو اور وہ مجھے بس یہ کہے کہ میں بھی اچھا کھانا کھانا ریزارف کرتی ہوں اور اچھے کپڑے پہننا ریزارف کرتی ہوں مجھے معالم ہے کہ ہمارے بیٹے کی بھی شادی نہیں ہوئی اور ہمیں اس کے لیے تھوڑے سے پیسے بچانے ہیں یہ باتیں کہتے ہوئے شینگین کی موم تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی ہوتی ہیں تو یہ اپنے کلیک سے کہنے لگتی ہیں کہ تمہیں یہ سب باتیں اپنے دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہیں اب یہاں پر جب شینگین کو ڈیڈ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ان کی لڑائی ہاتھ سے زیادہ بڑھتی ہے تو یہ شینگین کے موم کے سٹور آتے ہیں لیکن یہاں پر یہ اپنی وائف کو اس کلیک کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا اور جب شینگین کی موم کا کلیک ان کو تسلی دے رہا ہوتا ہے تو شینگین کے ڈیڈ اس کی فوٹا بھی گھینچ لیتے ہیں اب سانگچین اور شینگین کو اپنے آفیس کی طرف سے ایک میل آتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے ان کی سیلری سے ان کا بونس ڈیٹکٹ ہو گیا ہے اور ان کو جوب سے نہیں نکالا جا رہا یہ دیکھ کر تو یہ دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں اور سانگچین تو شینگین سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کمپنی کبھی بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں نکالے گی اور اس کے ساتھ یہ دونوں اپنے اپنے ٹاسک میں مگن ہو جاتے ہیں پھر جب شام کو شینگین اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو پھر سے اس کے موم ڈیڈ ناراض بیٹھے ہوتے ہیں یہ اپنے موم ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم یہ بات اپنی موم سے پوچھو لیکن موم کہنے لگتی کہ میں نے کیا غلط کیا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں اور اب شینگین ہی فیصلہ کرے گا اس بات کا پھر ڈیڈ شینگین کو وہ فوڈو دکھاتے ہیں تو شینگین کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بلکہ میں نے یہ سب کچھ اپنی ہاں سے دیکھا ہے اب شینگین کے موم ڈیڈ اس بات پر اور بھی زیادہ جھگڑنے لگتے ہیں اور یہ دونے دوسرے سے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ڈیورس لے لینی چاہیے تو شینگین اپنے موم ڈیڈ کو اب غصے سے کہتا ہے کہ موم ڈیڈ یہ بات میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں اور اب میں یہ بات سن سن کر تھک کیا ہوں تو موم اب شینگین پر غصہ کرنے لگتی ہیں کہ اگر تم یہ بات سن سن کر تھک گئے ہو تو تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے ویسے بھی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہاری ایج کے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں اور تم ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو ایکشن میں تم بھی بالکل اپنے ڈیڈ جیسے ہی ہو اب پھر سے اس بات پر اس کے موم ڈیڈ جھکڑنے لگتے ہیں اور دونوں کی لڑائی دیکھ کر شینگین کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر یہ تینوں الگ الگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ تینوں ہی بہت ڈسٹرپ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ڈیڈ کو وہ ٹائم یاد آ رہا ہوتا ہے جب شینگین کی موم اور یہ بہت اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کرتے تھے اور شینگین اسی سب فرسٹریشن میں صوفے پر بیٹھا بیٹھا ہی سوچاتا ہے شینگین کے ڈیڈ بہت اداس دکھائی دی رہے ہوتے ہیں تو شینگین میں ڈیڈ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ میری روم میں آ کر سو جائیں اور میں یہاں ٹی وی ناؤز میں صوفے پر سو جاتا ہوں لیکن ڈیڈ اس کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کچھ بھی کرنے کی ضویت نہیں ہے تم نے کل کام پر جانا ہے اس لئے تم اپنے روم میں جا کر سو جاؤ تو شینگین کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں برتن دھو لیتا ہوں لیکن ڈیڈ اس کو یہ بھی کام نہیں کرنی دیتے اور پھر ڈیڈ ہی سب کے کپرد ہوتے ہیں اور برتن بھی دھو دیتے ہیں اگلی صبح جب یہ دونوں اٹھ جاتے ہیں تو شینگین میں ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ کیا موم ٹھیک ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے تو تم جا کر ان سے خود کو نہیں پوچھ لیتے اور موم یہ ساری باتیں روم میں کھڑی سن رہی ہوتی ہیں تو ڈیڈ شینگین سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ پھر ہمیں دیر ہو جائے گی اس کے بعد یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر موم ان کے جانے کے بعد روم سے باہر آتی ہیں شینگین اور اس کے ڈیڈ جب باہر بیٹھ کر بریکفرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو شینگین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ کل آپ دونوں نے کوئی سنسبل باتیں نہیں کی تھی اس لیے آپ کو آرام سے بیٹھ کر اسے سے بات کرنی چاہیے تو ڈیڈ اٹھ کر اس لیڈی کے پاس جاتے ہیں جس کی یہ شاپ ہوتی ہے اور ڈیڈ اس کا جا کر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے میرا ہاتھ پکڑنے کی تو ڈیڈ پھر اس عورت سے سوری کر کے شینگین کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور یہ شینگین کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی آدمی کو اپنا ہاتھ پکڑ نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اس شخص کے لیے فیلنگز ہیں اور اگر وہ آپ سے نفرت کرتی ہے تو وہ فوراں ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے گی لیکن کل جو بھی کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ تھا شینگین میں ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے لیے گھر رینڈ پر لے ہی لینا چاہیے میں اتنے سالوں سے جوب کر رہا ہوں اور میں نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں رینڈ پر رہنا اب وہ فوڈ کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے میرے گھر سے جانے کے بعد آپ دونوں کو اپنی پرسنل سپیس مل جائے تو ڈیڈ شینگین سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی تمہاری مام غصے میں ہوتی ہیں تو وہ تمہیں اس بات کا تانہ دیتی ہیں کہ تم ابھی تک ہمارے ساتھ رہتے ہو لیکن تم میری بات مانو اگر تم یہاں سے سچ میں چلے گئے تو تمہاری مام وہ تمام چیزیں کر ڈالیں گی جس کی وجہ سے تم واپس آ جاؤ ڈیڈ شینگین سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسری کو تھوڑا بہت کنٹرول کر لیتے ہیں اور شاید تمہاری وجہ سے ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں الگ سے گھر رنٹ پر لینا چاہیے اور ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعے میں ہی الگ سے رہنا چاہتے تو اس کی کی کنڈیشن ہے ڈیڈ ابھی بولنے ہی لگے ہوتے ہیں کہ شینگین خود اپنی ڈیڈ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے اس کے لیے ایک گل فرن تلاش کرنی ہوگی آج زیان بنگ شینگین کے آفس میں کانٹرکٹ سائن کرنے کے لیے آتی ہے پھر زیان بنگ میٹنگ میں یہ کانٹرکٹ سائن کر لیتی اور سبھی اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا یہ پروجیکٹ واقعی بہت اچھا ہونے والا ہے اب شو کو اس کے کلائنٹ کے کال آئی ہوتی ہے جو کہ اس ویڈیو کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتا جو اس نے اس کو ایڈٹ کر کے بھیجی ہوتی ہے شو کے ساتھ اب جیان بنگ کام نہیں کہہ رہی ہوتی اس لیے اس کے کام میں وہ چام کلائنٹس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا جو پہلے آیا کرتا تھا اس بات کو لے کر شو پریشان ہوتا ہے کہ بلکل وہ ویسی ہی چیز کیسے کریٹ کرے گا جیسی اس کا کلائنٹ چاہتا ہے یہاں پر شہن اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور اس سے پوشنے لگتی ہے کہ تم جیان بنگ کے ساتھ ویڈیو کے لیے انسپیریشن کیسے ڈھونڈا کرتے تھے شو اس کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ ویڈیوز اور فلمز دیکھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ڈرنک کرتے ہوئے اور اسی طرح ہم بڑی آسانی سے انسپیریشن اپنی ویڈیوز کے لیے ڈھونڈ لیا کرتے تھے شہن کہتی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ کام میں بھی تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں اب آفس میں جیان بنگ کے ساتھ پروجیکٹ کے بارے میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے شینگین سب کو اپنا بنایا ہو پرپوزل سمجھا رہا ہوتا ہے اور مس لو شینگین کے کام سے کافی مرس دکھائی دے رہی ہوتی کیونکہ اس نے اتنا اچھا کام اکیلے ہی کیا ہوتا ہے جیان بنگ یہاں پر ان سب سے کہہ دیئے کہ چونکہ ہمارا ایڈ بیوٹی پروڈکٹ کے بارے میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صرف ینگ لڑکیوں کو ہی موڈل نہیں لینا چاہیے اس میں بلکہ بیوٹی کے کونسپٹ کو دکھانے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ ایج اور بیک گراؤنڈ کی وومنز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے میٹنگ ختم ہونے کے بعد شینگین زیان بنگ کے لیے کافی لے کر آتا ہے خود بھی اس کے ساتھ کافی پینے کے لیے بیٹھ چاہتا ہے جیان بنگ شینگین کو دے کر کہتی ہے کہ آج تم بہت تھکے تھکے دکے دکھائی دے رہے ہو کیا بات ہے شینگین زیان بنگ کو بتاتا ہے کہ کل رات میرے موم ڈیڈ کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی یہاں تک کہ بار ڈیوورس پر آگئی زیان بنگ کہتی ہے کہ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے کپلز آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں اور دیکھنا وہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائیں گے شینگین کہتا ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں لیکن ڈیوورس کی بارے میں اتنا کیشولی بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ویپن ہے جو وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے یوز کرتے ہیں میرے بچپن سے ہی میرے موم ڈیڈ جب بھی لڑتے ہیں تو ڈیوورس لینے کی بات کرتے ہیں مجھے سے لگتا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے اپنے موم یا ڈیڈ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا لیکن کبھی بھی یہ موقع آیا ہی نہیں کیونکہ جھگڑنے کے بعد میرے موم ڈڈ ہمیشہ ہی آپس میں صلاح کر لیتے ہیں جیان بین شنگین سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی دوسرے کی کیر کرتے ہیں اور اگر وہ واقعے میں ایک دوسرے سے ڈیوورس دینا چاہتے ہوتے تو وہ لڑ کر ہیوں اپنا ٹائم بیس نہیں کر رہے ہوتے شنگین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں صحیح طریقے سے مل کر بات کر لیں اور اپنے میٹرز کو کمیونیکیشن کی ثرو ہی سالف کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیوورس کی نوبت آئے گی یہ بات کہہ دینے کی پاس اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے جیان بین کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے گی یہ اس بات کے لیے اپولوجائز بھی کرتا ہے تو جیان بین کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ڈیوورس لینا ایک بری بات ہے شیانگین جیان بین سے کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ میرے مام ڈیڈ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن یوں لڑ کر اپنے پیار کا اظہار کرنا بہت ہی برا طریقہ ہے اور اگر وہ ایسا ہی کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے پیرنٹس کی میریز زیادہ عرصہ تک چل پائے گی تو جیان بین کہتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو یہ سیجسٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہ لوگ بیٹھ کر بات کر لیں آپس میں شیانگین کہتا ہے کہ یہ بات میں اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ سے سمجھاتا رہا ہوں لیکن وہ میری نہیں سنتے میری مام بہت گرم مزاج ہے جب وہ غصہ ہوتی ہیں تو میرے ڈیڈ میری مام کو کنٹرول نہیں کر پاتے جیان بین کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کو تمہاری مام کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے انہیں تو بس تمہاری مام کو سمجھنا چاہیے اور انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے شیانگین کہتا ہے کہ ہاں مجھے تمہاری باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں زیادہ قصور میرے ڈیڈ کا ہے لیکن پھر بی میں اپنے مام ڈیڈ کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں جیان بین شیانگین سے پوچھتا ہے کہ ہماری پروپوزل میں ہم نے کس ایج کی وومنز کو ایز ای موڈل کاسٹ کرنا ہے تو شیانگین کہتا ہے کہ لاسٹ پارٹ میں جو موڈلز ہوں گی وہ رون 50 یرز کی ہونی چاہیے جیان بین کہتا ہے کہ مجھے پروپوزل کا سلوشن مل کیا ہے شیانگین کہتا ہے کہ کیا سلوشن ملا ہے تمہیں جیان بین کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے گھر چلو ہم جیان بین شیانگین کے ساتھ اپنے پورے کروکو لے کر شیانگین کے گھر پہنچاتی ہے ایکچر میں جیان بین شیانگین کے موم ڈیڈ کو اس ایڈ ملینا چاہتی ہوتی ہے اور انہیں کے گھر پر ایک ایڈ چھوٹ کرنا چاہتی ہوتی ہے جب یہ دونوں سیڑیاں چھوٹ رہے ہوتے ہیں ابھی تو جیان بین کو یاد آتا ہے کہ دس سال پہلے اس نے اس کے ڈیڈ کے لیے ایک کمرشل چھوٹ کیا تھا تو شیانگین کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں دس سال پہلے کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو جیان بین کہتا ہے کہ مجھے اپنے کام کے ریلیٹی چیزیں یاد ہیں باقی کچھ اتنا مجھے یاد نہیں ہے جیسے ہی ڈیڈ دروازہ کھولتے ہیں وہ جیان بین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ موم کو بھی جلدی سے بلاتے ہیں کہ وہی گریٹ ڈریکٹر ہمارے گھر پر آ گئی ہیں آج شیانگین کی موم جیان بین سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر ایک ایڈ چھوٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ایڈ کس چیز کے بارے میں ہے تو جیان بین بتاتی ہے کہ یہ ایک میک اپ ایڈ ویڈیزمنٹ ایڈ ہے لیکن ہم اس ایڈ کو ریالسٹک دکھانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے لیے کو بھی پروفیشنل ایکٹرز ہائر نہیں کیے اس ایڈ میں ہم بس ایک ریال لائف کے لونگ کپل کو فیچر کرنا چاہتے ہیں ہم صرف یہاں پر ایڈی شوٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دونوں اس ایڈ میں ہمارے لیے کام کریں اب یہ لونگ کپل والی بات سن کر تو شینگین کے موم ڈیڈ ایک دوسرے کو عجیب طرح سے دیکھ رہی ہوتے ہیں یہاں پر شینگین بول اٹھتا ہے کہ موم ڈیڈ میں نے آپ دونوں کے لیے پروجیکٹ سائن کیا ہے میں نے ڈریکٹر کو آپ دونوں کی تھوڑی سی فوٹوز دکھائی دی اور جیان بین کو لگا کہ آپ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے آپ اس ایڈ کے لیے بہت سوٹیبل ہیں جیان بین شینگین کی ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو دس سال پہلے بھی میری ایک ایڈ میں کام کیا ہوا ہے یہ سوچ کر تو مجھے اور بھی لگتا ہے کہ آپ دونوں ہی ایسے ایڈ کے لیے پرفیکٹ ہیں شینگین کی موم جیان بین سے کہتے ہیں کہ آپ ایک میک اپ ایڈ شوٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ہم نے تو کپڑے بھی چینج نہیں کیے تو کیا ہم ایڈ میں اچھے نظر آئیں گے تو ڈیڈ شینگین کی موم کو کہتے ہیں کہ مسئلہ کیمرے پر ہمارے اچھے دکھنے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ تو ایک لونگ کپل کا ہے جو کہ ہم نہیں ہیں اس بات پہ جیان بین شینگین کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ آج بھی بہت ہی مزاقیہ ہیں ایکچول میں ہماری پروجیکٹ کا بجٹ بہت ٹائٹ ہے اس لیے آپ اس ایڈ میں کام کر کے میری اور شینگین کے لیے ایک فیور کر سکتے ہیں شینگین بھی اس بات میں جیان بین کا ساتھ دیتا ہے تو موم ساتھ میں ہی کہنے لگ پڑتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے اور آپ کو ہمیں پے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شینگین کی کمپنی میں ہر چیز بہت ہی لیمٹیڈ ہے جیان بین کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے آپ کو کچھ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو بس میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے شینگین کی موم کو یہی فکر ہوتی ہے جیان بین کہتی ہے کہ آپ کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ دونوں کے لیے پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ اور کپڑے لے کر آئی ہوں شینگین کی موم تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور انہیں بس یہی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسی دیکھ رہی ہیں اور شینگین اپنی موم کو تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے اور انہیں لے کر ایک جوگہ پر بیٹھ جاتا ہے اتنے میں جیان بین شینگین کے ڈائٹ کا انٹریوی لے رہی ہوتی ہیں اور یہ پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کہ آپ لڑکیوں کے میک اپ کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو شینگین کے ڈائٹ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیوں کا میک اپ کرنا چاہیے اور جہاں تک باتری میری وائف کی تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسی دیکھتی ہے میں تو اس کے چہرے پر جو فریکلز ہیں وہ بھی آنکھ بند کر کے گن سکتا ہوں جو اس کے ڈائٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ شینگین اور اس کی مام بھی سن رہے ہوتے ہیں جیان پنگ پوچھتی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وائف پریٹی ہیں ڈائٹ کہتے ہیں کہ جب میری وائف یانگ تھی تو وہ اپنی کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے پیچھے ہمیشہ ہی لڑکوں کی لائن لگی ہوتی تھی جیان پنگ پوچھتی ہے کہ پھر مس ماؤ جن نے آپ میں کیا دیکھا تو ڈائٹ کہتے ہیں کہ ماؤ جن بہت پراؤڈ تھی وہ کبھی بھی ان لڑکوں کو لفٹ نہیں کروا دی تھی جو اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے میں وہ واحد لڑکا تھا جو ماؤ جن کو کبھی بھی اپنے پیسوں کے ساتھ شوف نہیں کروا دا تھا کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے میں صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا اور وہ تھا ماؤ جن کے ساتھ رہنا جیان پنگ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی وائف کے ساتھ ایک بہت لمبار سا گزارا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ خوش ہے ڈائٹ کہتے ہیں کہ پاسٹ کا تو مجھے پتا نہیں لیکن ابھی ریسنٹلی میری وائف میرے ساتھ خوش نہیں ہے جیان پنگ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے تو ڈائٹ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے لیے خود کچھ نہیں خریدا یہ جو گھڑی میں نے بھی پہنی ہوئی ہے یہ میری وائف نے مجھے گفٹ کی تھی جب ہمارے شادی ہوئی تھی اور فون مجھے میرے بیٹی نے لے کر دیا ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہمیں اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا ہے فورچنیٹلی ہمارا صرف ایک ہی بیٹا ہے کچھ عرصہ پہلے میرے فادر انڈا ہسپیرل میں تھے اور میں اپنے منت کی سیلوری سے ان کی کچھ دن کی دوائی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکیلی ہمارے پاس کچھ سیونگ تھی جس کی وجہ سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ افورڈ کر پائے یہ بات کرتے ہوئے شنگین کے ڈیڈ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اس سب کے لیے میں صرف اپنے آپ کو ہی بلیم کرتا ہوں کہ اگر میں نے صحیح سے پڑھائی کی ہوتی اور اپنے لیے ایک ڈیسنٹ جوب ڈھونڈی ہوتی تو میں آج جس طرح کا ہوں ویسا کبھی نہ ہوتا اور اپنی فیملی اور اپنے بیٹے اور بیوی کو آج ایک اچھی زندگی دے پاتا موم بھی یہ باتیں سن کر ایموشنل ہو جاتی ہیں پھر ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری جوب ایک ڈیسنٹ جوب نہیں ہے مجھے اپنی جوب پسند ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کو سرف کرتا ہوں جیان بین کہتی ہے کہ اگر آپ کی فینانچل کنڈیشن اچھی ہوتی تو اپنی بیوی کو کیا آپ اچھے کپڑے اور کوسمیٹک آئیٹمز خرید کر دیتے تاکہ اس کے ذریعے وہ مزید خوبصورت لگ سکیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں اور پھر ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ میری وائف مجھ سے کسی بہتر انسان کو ڈیزرف کرتی ہے کیونکہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد میری وائف نے بہت سفر کیا ہے یہ باتیں سن کر تو شنگین کی موم رونے لگتی ہیں شنگین اپنی موم کو سنبھال رہا ہوتا ہے اور اس سب کے لیے شنگین جیان بینگ کو تھمز اپ دیتا ہے کیونکہ جیان بینگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوتی ہے ایکچل میں جیان بینگ اس ایڈ کے تھروں شنگین کی پیرنٹس کی ریال انٹینشنز کو ایک دوسرے کے سامنے رہنا چاہتی ہوتی ہے دوسری طرف شو شنگین کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ اسے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کوئی انسپیریشن مل سکے جانے رکھتا ہے بہت ہی مشکل ٹرمز میں تو شنگین اس پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرے تو اپنا ہائی سکول بھی صحیح سے ختم نہیں کیا اسی بات پر غصہ کر کہ شنگین سے جانے لگتی ہے لیکن پیر سلپ ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے شو شنگین ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں اور شو شنگین کو کس کر لیتا ہے اس اب کے بعد کی دونوں ہی بہت ہی آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں غصہ کرتے ہوئے شنگین اس سے کچھ کہنے لگتی ہے کہ کیا تو میں معلوم ہے تو شو کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کول کے ٹائم سے ہی میرے لیے فیلنگز ہیں اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ ہم دونوں بلکل ایک جیسے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو لمبے عرصے تک پیار نہیں کر سکتے شنگین کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کچھ سوچنا تو چاہیے تھا اور پھر اپنے آپ کو ریلیکس کر کے شنشو سے کہتی ہے ابھی جو کچھ بھی ہوا تم اس کو دل پر نہیں لوگے اور اسے بھول جاؤگے یہ کہنے کے بعد شنگیاں سے چلی جاتی ہے اب جیان بینگ شنگین کی موم کو ایز ای موڈل لے کر ریل ایڈ شوٹ کرتی ہیں اور شنگین کی موم کافی اچھا پرفارم کرتی ہیں جس پر سبھی کافی خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں شنگین بھی اپنی موم سے آکر کہتا ہے کہ موم مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی اچھی ایکٹریس ہیں اس بات پر تو موم مور خوش ہو چاہتی ہیں شنگین کی موم جیان بینگ سے کہتی ہیں کہ آپ نے آج بہت محنت کی ہے اس لئے میں آپ کو ہمارے ساتھ ڈینر پر انوائٹ کر رہی ہوں شنگین بھی جیان بینگ سے کہتا ہے کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ ڈینر کر کے جائیے گا لیکن جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے اپنا کام جلد ختم کرنا ہے اس لئے میں آپ کی یہ ریکویسٹ مان نہیں سکتی ہوں پھر موم کہنے لگتی ہے کہ آپ ابھی جا رہی ہیں میں نے تو کپڑے بھی نہیں چینج کی ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لئے اس ایڈ میں کام کیا ہے تو آپ اس ڈریس کو ایسا گفت سمجھ کر رکھ سکتی ہیں اس پر موم خوش ہو کر جیان بینگ کا شکریہ دا کرتی ہیں جب شنگین جیان بینگ کو نیچے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو جیان بینگ شنگین سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ڈیورس نہیں لے رہے اور وہ ساتھ میں کافی اچھے دکھ رہے ہیں شنگین کہتا ہے کہ اس میں سارا کردٹ تمہیں جاتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میرے سیٹ ڈریسر اور آر ڈیریکٹر نے مجھ سے کہا اس طرح کا لولی ہوم ہم کبھی بھی سٹوڈیو میں کریئٹ نہیں کر پاتے شنگین اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا گھر اتنا بھی اچھا نہیں ہے جیان بینگ کہتا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ تمہارے مام ڈیڈ نے اپنی فیملی کو اچھے سے منٹین کیا ہوا ہے شنگین کہتا ہے کہ تم نے میری مام کو نہیں دیکھا وہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی میں نے کبھی اپنی مام کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا جیان بینگ کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے ورڈز اتنے نائس تھے کہ ان کو سن کر تو مجھے بھی رونا آ رہا تھا جیان بینگ کہتا ہے کہ تم اتنے ریلائبل اسی لیے ہو کیونکہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے شنگین کہتا ہے کہ آپ نے آج میری بہت بڑی مدد کی ہے اس لیے میں آپ کو ڈینر کروانا چاہتا ہوں جیان بینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب میں فری ہوں گی تو تم مجھے ڈینر کروا سکتے ہو شنگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ تم ایک منٹ یہیں پر رکھو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے شنگین واپس آتا ہے اور ایک بڑا سا باک جیان بینگ کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے تم اپنے گھر پر جا کر کھولنا اس کے بعد جیان بینگاں سے جری جاتی ہے اب آئیس ہاکی کامپیٹیشن آنے والا ہوتا ہے جس کے لیے جیان شنگ کا کوچ اپنی ساری ٹیم کو بریفنگز دے رہا ہوتا ہے کوچ جیان شنگ سے کہتا ہے کہ ایسا کیپٹن تو مجھے ٹیم سے کیا کہنا چاہوگی جیان شنگ ان سب سے کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ تم لوگوں کو میرا کیپٹن بننا پسند نہیں ہے لیکن ٹورنمنٹ آنے والا ہے اور ہمارے پاس پلیئرز بھی تھوڑے ہیں اس لیے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منت نہیں کریں گے تو ہم یہ ٹورنمنٹ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے لیکن باقی سب پلیئرز یہی اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے از ایک کیپٹن ہونے کی وجہ سے اچھا پرفرم نہیں کر پائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہاؤ جن جی آ جاتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ جیان شنگ اپنی ابلیٹی کی وجہ سے تم لوگوں کی کیپٹن بنی ہے اگر تم لوگ بھی جیان شنگ کی طرح پرفرم کر سکتے ہو تو تم بھی اس کی طرح کیپٹن بن سکتے ہو لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے تم لوگ اسے ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے کوچھ ہاؤ جن جی سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے تہاو جن جی کہتا ہے کہ میں یہ ٹورنمنٹ نہیں کھیل پاؤں گا لیکن پھر بھی میں ایک ایکسٹرنل اسسٹنٹ کی طور پر ٹیم میں رہنا چاہتا ہوں اس لئے جب میں فری ہوں گا تو میں تم سب لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا کروں گا اس لئے اب تم لوگوں کی کیپٹن جیان شنگ ہے اور اگر کسی کو اس بات سے مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ سکتا ہے رات میں مام سب کو ڈینر پر بلا آتی ہیں شنگین تو جلدی سے کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے لیکن ڈیڈ نہیں آتے تو مام شنگین سے کہتی کہ جا کر اپنے ڈیڈ کو بلا کر لے کر آؤ اور فائنلی اب ڈینر پر شنگین کے مام ڈیڈ ایک دوسرے کو انڈریکٹلی بلا رہے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا غصہ پھرنڈا ہو گیا ہوتا ہے جیان بینگ شنگین کا دیا ہوا گفت کھولتی ہے اور اس کے اندر وہی ڈیزائن ہوتا ہے جو اس نے اپنی کمپنی کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے شنگین نے جیان بینگ کے لیے کہ مجھے اس ڈیزائن کا آئیڈیا آپ کی وجہ سے آیا ہے اور آج میڈ آٹم فیسٹیول ہوتا ہے اور اسی فیسٹیول کے خوشی میں شنگین نے یہ سپیشل میڈ آٹم فیسٹیول ڈیزائن جیان بینگ کو گفت دیا ہوتا ہے جیسے دیکھ کر جیان بینگ کافی خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے اپنے روم میں بیٹھ کر شنگین وہ تمام سکیچز دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس نے جیان بینگ کے بنائے ہوتے ہیں اگلے دن ٹیم لیڈر اپنی چھوٹیاں ختم کر کہ آج آفیس آیا ہوتا ہے بھی آفیس آیا ہی ہوتا ہے کہ ایک کلیگ اس کو مل جاتی ہے اور بتانے رکھتی ہے کہ آپ کی ٹیم تو واقع میں ہی بارٹ ٹرین ہے کہ آپ کی غیرمجودگی میں بھی وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے اس ریسنٹ پروجیک کی وجہ سے بوس نے شنگین کی پرموشن کر دی ہے اور شنگین آف چیف ڈیزائنر بن گیا ہے ٹیم لیڈر بہت ہی اچھے موڈ میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور یہ سب کو کہتا ہے کہ میٹنگ کے لیے سب جمع ہو جاؤ جب سب لوگ میٹنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم سب لوگوں نے میری غیرمجودگی میں بہت اچھے سے کام کیا ہے اور جب میں انوکیشنز پر تھا تو میں نے اپنے اوپر غور کیا اور مجھے معلوم ہو کہ واقعی میں ہی میں تم لوگوں کے ساتھ بہت ہی ہارش بیہیف کرتا ہوں اور شاید میری آئیڈیاز بھی پرانے ہو گئے ہیں کیونکہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ٹیم لیڈر شنگین کو کنگریجولیشنز کرتے ہیں چیف ڈیزائنر بننے پر ان کا یہ بہیور بہت ہی انیوجل ہوتا ہے سب کے لیے میں اس لوگ ٹیم لیڈر کو بتاتی ہیں کہ کلائنٹ ابھی بھی ہمارے پرپوزل کے ساتھ انساٹسفائیڈ ہے تو آپ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ شنگین ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا اس لیے اس مسئلے کا فائنل ڈیسیئن بھی شنگین لے گا اب ٹیم لیڈر یہاں پر پھر سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا ذکر کرتا ہے جو ان کی کمپنی کو مل گیا ہوتا ہے اور اس کا انچارج بھی یہ شنگین کو بنا دیتا ہے سونکچن اس کو منع بھی کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہمینا بھرے کیونکہ یہ کافی ٹف پروجیکٹ ہوتا ہے پرموشن ہو جانے کی وجہ سے ٹیم لیڈر اب اس کو سب کے سامنے تو بھولی نہیں کرے گا لیکن وہ شنگین کے ساتھ کمپ کو بہانہ بنا کر ڈرٹی پولیٹکس کھیل رہا ہے ہاؤ جنجو کے انکل اب اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگراج تم نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی تو نہ تمہیں تمہارا فون ملے گا اور نہ ہی تمہاری موٹر بائک جبکہ دوسری طرف جیان شنگ ہاؤ جنجو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جیان شنگ اب جیان بنگ کو کال کرتی اور اسے بتاتی ہے کہ ہاؤ جنجو کو اس کے انکل آئیس ہوکی کھیلنے کے لیے نہیں آنے دے رہے ہیں لیکن ہمارا ایک بہت امپورٹن ٹورنمنٹ آ رہا ہے اور ہماری کوچ بھی یہاں پر نہیں ہے اور ہم اپنے کیپٹن کے بغیر پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیے تم کسی طرح سے ہاؤ جنجو کو یہاں پر لے آو جیان بنگ اس کی مدد نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی جس پر جیان شنگ کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں لیکن یہ ٹورنمنٹ میرے لیے بہت امپورٹن ہے اس لیے پلیز تمہیں ہی مدد کر دو جیان بنگ کہتی ہے کہ لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں پہلے تو تمہیں اپنے سٹڈیز پر فوکس کرنا ہوگا اس ٹورنمنٹ کے بعد اور اگلے سال سے تمہیں اپنے لیے کوئی جوب بھی تلاش کرنی ہوگی جبکہ جیان شنگ تو اپنے پچھتے سمیسٹریز کے ایکزام بھی فیل کر چکی ہوتی ہے جس پر جیان بنگ اس کو کہتی ہے جب تک تم اپنے ٹیسٹ کلیر کرنے کا وعدہ مجھ سے نہیں کروگی میں تمہاری مدد نہیں کروگی جیان شنگ کے لیے ٹورنمنٹ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے اس لئے اپنی بہن سے اچھے سے پڑھنے کا وعدہ کر لیتی ہے جیان بنگ کہتی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے جو بھی کنڈیشنز میں نے تمہیں بتائی ہیں اسے پیپر پر لیکھو سائن کرو اور ساتھ نے یہ بھی لکھنا کہ اگر میں یہ کنڈیشنز پوری نہ کر پائی تو میری بہن میرا آئی سوکی کا سمان آن لائن بیٹھ سکتی ہے یہ سب لکھ کر مجھے اس کی فوڈو سینڈ کر دو ہاؤ جنجی اپنے گھر پر پیانو لیسنز کے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیان بنگ اس کے گھر آتی ہے جب ہاؤ جنجی کے انکل جیان بنگ کے لیے کافی بنانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہاؤ جنجی کے روم میں جا کر اسے کہتی ہے کہ جیان شنگ کو تمہاری ضرورت ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تمہارے انکل کو میں سنبھال لوں گی لیکن ہاؤ جنجی کو یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنی اس پیانو لیسن والے ٹیچر کو چکمہ دینا ہوتا ہے ہاؤ جنجی کے انکل جیان بنگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئیں ہیں تو جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ جیان شنگ اپنے تین کوشز میں فیل ہے اس کی کانسلر کی مجھے کال آئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب میں جیان بنگ کے لیے کیا کر سکتی ہیں پھر مجھے آپ کا خیال آیا کہ آپ بھی تو پروفیسر ہیں تو ہاؤ جنجی کے انکل کہتے ہیں کہ اس میں اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ہر سال کئی بچے اپنے کوشز میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ سے ایکزام دیکھ کر پاس بھی ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہاؤ جنجی اپنی ٹیچر سے کہتا ہے کہ اس کے سٹمک میں بہت درد ہو رہی ہے اس لئے اس کو واش روم یوز کرنا ہے اور یہی وہ چکمہ ہوتا ہے جو ہاؤ جنجی اپنی ٹیچر کو دے رہا ہوتا ہے دوسری طرف جیان بنگ وہ کورسز کی لسٹ دکھا رہی ہوتی ہے جن میں جیان چنگ فیل ہو گئی ہوتی ہے جب جیان بنگ یہ لسٹ ہاؤ جنجی کے انکل کو دکھا رہی ہوتی ہے تو یہ پیچھے سے ہاؤ جنجی کو اشارہ دیتی ہے کہ وہ اس ٹیم یہاں سے نکل سکتا ہے پھر ہاؤ جنجی جیان بنگ کے پاس آتا ہے اور جیان بنگ ٹیبل سے اٹھا کر اس کے بائک کی کیز اور فون اس کو دے دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہاؤ جنجی کے انکل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی گھر سے کوئی باہر گیا ہے واپس آ کر ہاؤ جنجی کے انکل جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر صرف اپنی بہن کے کورسز ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آئیں تھی بلکہ آپ یہاں سے ہاؤ جنجی کو بکانے کے لیے آئیں تھی حسا کرتے ہوئے جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس ٹیچر کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کرنا کتنا مشکل کام ہے اگر پریکٹس کے دوران ہاؤ جنجی کو کوئی چوٹ لگ گئی اور اس وجہ سے وہ اپنا ایگزام نہ دے پایا تو میں اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دوں گا یہ سننے کے بعد جیان بنگ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں میں نے بہت بڑی ضعوتی کر دی ہے کیوں نہ ہم سکول جا کر ان دونوں کو پکڑ لیں تو ہاؤ جنجی کے انکل کہتے ہیں کہ ایک منٹ رکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور پھر جب یہ دونوں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جیان بنگ اور ہاؤ جنجی کے انکل بھی گا جاتے ہیں جیان بنگ کی فرس ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو یہ گیم کافی انٹرسٹنگ دکھائی دے رہی ہوتی ہے یہ ہاؤ جنجی کے انکل سے کہتے ہیں کہ اب چونکہ گیم چل رہی ہے ایک ویڈیو بنانے کے لئے اپوائنمنٹ بک کرنا ہی بہت مشکل تھا تو جیان بنگ کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ وہ ویڈیو میری سٹوڈیو پر شوٹ کر لیں آپ کسی بھی ٹائم اور اس ٹیچر سے اپوائنمنٹ لے کر میری سٹوڈیو میں وہ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو اس کام کے لئے ویچائٹ پر ریٹ کر لیتے ہیں ہاؤ جنجی کے انکل بار پر جیان بنگ سے یہی کہی جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ گیم کتنی دینجرز ہے یہ سب ہی کالیز سٹوڈنٹس یہ گیم کھیل کر اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ اس طرح کے شاک انسان اپنی ٹونٹیز نہیں پرسو کر پاتا ہے تو ہاؤ جنجی کے انکل کہنے لگتے ہیں کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہم انہیں وہ کرنے دن جو یہ چاہتے ہیں اور یہ لوگ اپنی سٹوڈیز کے بارے میں بھول جائیں جیان بنگ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن ہم ایک چیز کو پرسو کرنے کے لیے انہیں دوسری چیز پر گیو اپ کرنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے ہاؤ جنجی کے انکل کہتے ہیں کہ میں سپورٹس کے بارے میں پیشنٹ ہونے کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ سپورٹس بہت ہی دینجرز ہے ہاؤ جنجی اس سپورٹس کو کسی اور سپورٹس کے ساتھ ایکسچینج کر سکتا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ ہم آج کل کے بچوں کو کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں اور ان کے اپنی پرسنلیٹیز ہیں ہاؤ جنجی کے انکل کہتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے اس میں انہیں کچھ مننگفل کام کرنا چاہیے جیان بنگ ہاؤ جنجی کے انکل سے سوال کرتی ہے کہ مننگفل کون سے چیزیں ہوتی ہیں تو ہاؤ جنجی کے انکل کہتے ہیں کہ ایسا سٹوڈنٹ ان لوگوں کو اپنی سٹڈیز پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ جب یہ گراجویٹ ہوں تو سوسائٹی میں اپنے لیے ایک اچھی جوب تلاش کر سکیں جیان بنگ کہتی ہے کہ ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ مننگفل ضرور ہوتا ہے جو شاید ہمیں مننگفل نظر نہیں آتا لیکن اس کی نظر میں ہوتا ہے جیان شنگ اور ہاؤزن جی کہیں پر جا رہے ہیں تو انکل کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ان دونوں کو جا کر پکڑنا چاہیے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ آپ ہی جا کر یہ کام کر لیں کیونکہ مجھے اپنی کمٹی جانا ہے اور میری طرف سے آپ جیان بنگ کو بھی ڈانڈ دیجئے گا آج جب شنگین کے ڈائٹ کام سے واپس گھر آتے ہیں تو شنگین کی موم نے ڈائٹ کے لیے کھانا بنا کر رکھا ہوتا ہے جا رہی ہوتی ہے تو اسے ٹائم یہاں پر شنگینگ آ جاتا ہے اور یہ سے کہتا ہے کہ میں آج تمہار سا سٹوڈیو جاؤں گا جیان بنگ اس بات پر حیران ہوتی کیونکہ اسے یہ بات بھول گئی ہوتی ہے کہ جیان بنگ شنگینگ کی کمپنی کے ساتھ جو پروجیکٹ کر رہی ہے اس کا انچارڈ شنگینگ ہے پھر یہ لوگ جب سٹوڈیو چلے جاتے ہیں تو جیان بنگ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے اور شنگینگ جیان بنگ کی اسسسٹنڈ ڈریکٹر کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے لگتا ہے جس میں اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جیان بنگ پر ورک کا بہت پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح ٹائم پر کھانا بھی نہیں کھا پاتی اور کھانا اکثر ہی تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جیان بنگ کو اب اکثر ہی سٹومک پرابلم رہتا ہے یہ بات سنکے شنگینگ کو جیان بنگ کی فکر ہوتی ہے اور یہ پھر سٹوڈیو سے گھر آ کر جیان بنگ کے لیے کھانا بنانے لگتا ہے شنگ جب سٹوڈیو آتی ہے تو یہ لنگ سے پوچھتی ہے کہ میں نے ابھی یہاں پر ایک ہینڈسوم نڑکی کو دیکھا ہے کہ تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے لنگ کہتی کہ اس کا نام شنگینگ ہے وہ ہمارے اپکمنگ ایڈورٹائزنگ فلم کا کلائنٹ ہے اور آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ وہ بہت ہی ریلنڈڈ ہے وہ یہاں پر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اس نے تو ایڈ کے لیے سکرپ بھی تیار کی ہوئی تھی یہ بات سن کر تو شنگ بھی شنگین سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اتنے میں لنگ کو جیان بنگ کی کال آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کہاں پر ہو تو لنگ کہتی ہے کہ میں بھی آپی کے پاس آ رہی ہوں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے پھر یہ شنگین کا پوچھتی ہے تو لنگ کہتی ہے کہ شنگین تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک واپی سے نہیں آیا شنگ لنگ سے فون لے کر جیان بنگ سے کہتی ہے کہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے اس لیے تم میرے ساتھ ڈینر پر چل رہی ہو جب شنگین جیان بنگ کے لیے کھانا بنا کر سٹوڈیو پہنچتا ہے تو جیان بنگ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے یہ لنگ سے پوچھتا ہے کہ جیان بنگ کہاں پر ہے تو لنگ اس کو بتاتی ہے کہ جیان بنگ تو مس شنگ کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے چلی گئی ہے جیان بنگ اور شنگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جیان بنگ شنگ کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دن کے لیے سٹوڈیو کا ریکارڈنگ روم چاہیے کیونکہ وہاں پر جیان شنگ کے ایک دوست نے ایک ریکارڈنگ کروانی ہے میں انہی سب لوگوں کی ڈیٹیلز اور کانٹیکٹ لسٹ تمہیں بھیج دوں گی شنگ کہتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شنگ کل والی بات کی وجہ سے کافی ویڈ بیہیف کر رہی ہوتی ہے اور اس بات کو جیان بنگ بھی روٹس کر لیتی ہے شنگین اپنے آفیس پہنچتا ہے تو باقی سب لوگ اپنا کام کر کے جا رہے ہوتے ہیں پین شنگین سے کہتی ہے کہ تم نے تو چیف ڈیزائنر بننے کے خوشی میں ہمیں ڈینر بھی نہیں کروایا شنگین شنگین سے کہتا ہے کہ کیوں نا تم آج ہم سب کو ڈینر کروا دو لیکن شنگین کہتا ہے کہ مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ پیسے تمہیں ٹرانسفر کر دیتا ہوں تم ان سب کو ڈینر کروانے کے لیے دے جاؤ شنگین اس کے لیے مان جاتا ہے پھر یہ سب ہی لوگ باہر ڈینر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن شنگین اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف جیان بن شنگین کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے جیان بن شنگ سے کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ شاپنگ کر لی ہے اور اب ہمیں گھر جانا چاہیے تو شنگ کہتی ہے کہ تم سارا ٹام تو یا تو شوٹنگ کر رہی ہوتی ہو یا بعد میں اپنی فلمز ایڈٹ کر رہی ہوتی ہو تمہارے پاس تم میرے ساتھ ہنگ آٹ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اور اگر آج ہمیں ٹائم ہی لی گیا ہے تو تم تھوڑی در اور میرے ساتھ ہنگ آٹ کر لو جیان بن کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ تو مسئلہ ہے آج تم پہلے مجھے ڈینر پر لے کر گئی اور اب تم مجھے شاپنگ کروا رہی ہو شنگ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں بس تمہارے ساتھ آج کھانا کھانا چاہتی تھی اور تم بعد میں مجھے بس شاپنگ کرنے میں مدد کر رہی ہو ویسے بھی یہ سب کیے ہوئے ہمیں کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے شنگین جب لیٹ نائٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بار بار جیان بن کا خیال آ رہا ہوتا ہے یہ اس کو میسیج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بھی میسیج نہیں کر پاتا اور دوسری طرف جیان بن بین بھی شنگین سے یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کہاں پر ہے لیکن یہ بھی اس کو میسیج ٹائپ کر کے ڈیلیٹ کر دیتی ہے شنگین کو سینڈ نہیں کرتی شنگین جیان بن کی فیورٹ جگہ پر وہی بھر انوڈلز کھانے کے لیے آ چاہتا ہے اور پھر یہ انوڈلز کی پکچر جیان بن کو سینڈ کرتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ کیا تم بزی ہو جیان بن بین بھی اس بار کی پکچر شنگین کو سینڈ کر دیتی اور اسے کہتی ہے کہ میری دوست مجھے یہاں پر زبردستی لے آئی ہے کہ تم یہاں پر آنا چاہتے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں آسکتا کیونکہ مجھے کل کام پر جانا ہے جیان بن شنگین سے پوچھتا ہے کہ آج سیٹ پر آ کر تمہیں کیسا لگا شنگین اسے کہتا ہے کہ تمہارا کام آج دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہو کیونکہ تمہارا کام بہت ہی اچھا تھا جیان بن اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا آنسٹ فیڈبیک دو شنگین کہتا ہے کہ سیٹ پر آ کر یہ سب کچھ دیکھنا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا میں ایک بگنر ہوں اس لیے میں زالہ کچھ نہیں کہہ سکتا جیان بن کہتی ہے کہ پھر تم ایک بگنر پرسپیکٹیف سے ہی مجھے اپنا فیڈبیک دے دو شنگین جیان بن سے کہتا ہے کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس سے ریلیٹڈ جو میں نے آج دیکھا ہے جیان بن کس کو کہتی ہے کہ پوچھ لو اور پھر شنگین شوٹنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے کسٹنز جیان بن سے پوچھتا ہے اگلے دن جب شنگین کی موم اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک آدمی لائن توڑ رہا ہوتا ہے اور وہ شنگین کی موم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی ویجیٹیبلز کا ویٹ کرنا ہے لیکن شنگین کی موم اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ سب کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا آپ یہاں پر رول توڑ رہے ہیں لیکن یہ آدمی شنگین کی موم سے بہت ہی بلے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر شنگین کے ڈیٹ بھی آئے ہوتے ہیں اور جب یہ اس شخص کو اپنی وائف کے ساتھ بتویزی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے غصہ آ جاتا ہے اور یہ شنگین کی موم کے پاس آ کر اس آدمی کو خوب ڈانٹے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے شنگین کی موم سے معافی مانگنی ہوگی لیکن وہ شخص اسے معافی مانگے وغیر یہاں سے چلا جاتا ہے ڈیٹ شنگین کی موم کو سائٹ پر لے آتے ہیں اور انہیں وہ ایڈ دکھاتے ہیں جس میں شنگین کی موم نے کام کیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر موم بہت خوش ہو جاتی ہیں لیکن یہ ابھی بھی شنگین کے ڈیٹ سے نراز ہوتی ہیں ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم نے بہت ہارڈ ورگ کیا ہے تمہارا ہماری فیمیلی میں کنٹریبیوشن مجھ سے بھی زیادہ ہے ورنہ میری سائلوی سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے تم نے شنگین کی دیکھ بال کی ہے اور ہمارے پیرنٹس کی بھی میں جانتا ہوں کہ پاسٹ میں تم یہ سب کچھ مجھ سے سننا چاہتی تھی لیکن میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے سفر کرنا پڑا ہے اصل میں میں تمہارا پوائنٹ ایو ہی نہیں سمجھ پایا یہ سب بات سننے کے بعد شنگین کی مام کہتی ہیں کہ تم نے یہ لائنز کہاں سے سیکھی ہے کیونکہ یہ سب کچھ تم اپنے آپ سے مجھ سے نہیں کہہ سکتے تو شنگین کی ڈیڈ ہسنے لگتے اور کہتے ہیں کہ یہ لائنز مجھے ڈریکٹر جیان بینگ نے بتائی ہیں شنگین کی ڈیڈ اپنی وائف کا ہاتھ پکرتے وہ کہتے ہیں شنگین کی مام یہ بات سنن کر پہلے ہی بہت اموشنل ہوئی ہوتی ہیں اور اب تو یہ رونا ہی شروع کر دیتی ہیں لیکن شنگین کی مام نے شنگین کے ڈیڈ کو ماف کر دیا ہوتا ہے اپنے آفس میں بیٹھ کر شنگین بھی یہی والا ایڈ دیکھ رہا ہوتا ہے سونگچن اس کے پاس آتا اور اسے کہتا ہے کہ ڈیریکٹر جیان نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے تو میں نہیں رکھتا کہ تمہیں ڈیریکٹر کو ڈینر کروانے کے لیے لے کر جانا چاہیے تو شنگین کہتا ہے کہ جیان بینگ آج کل بہت بیزی ہے تو سونگچن کہتا ہے کہ یہی تو ٹائم ہے اس ایکسکیوز کو یوز کرنے کا لیکن شنگین اس بات کوئی جواب نہیں دیتا سونگچن شنگین کو اس طرح دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم نے کبھی بھی جیان بینگ کو صرف اپنا منٹور یا سینئر نہیں سمجھا بلکہ تم اس کو پسند بھی کرتے ہو لیکن اس بات کو تم ماننے سے انکار کر رہے ہو اس لئے تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیان بینگ تمہاری زندگی میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس بات نے تو شنگین کو سوچ میں ڈال دیا ہوتا ہے آج ہاؤجن جی اور اس کے انکل جیان بینگ کے سٹوڈیو آتے ہیں انکل جیان بینگ کی فوٹو کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیان بینگ کی کمپنی کا نام بھی اس کی طرح پیارا ہے یہاں پر ہاؤجن جی آ جاتا ہے اور اپنے انکل سے کہتا ہے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے ہاؤجن جی کی انکل جیان بینگ کے ایکس ہزپنڈ کی پکچر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اسی کو مارا تھا نا اس کی طرح شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیسرف کرتا ہے اس کے بعد ہاؤجن جی کی ریکارڈنگ روم میں ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے انکل باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤجن جی کے انکل جیان بینگ کو پوری سٹوڈیو میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا یہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہے اور میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ہاؤجن جی کے انکل کہتے ہیں کہ میرا نام فانگ مو ہے اور میں ڈیریکٹر جیان بینگ کو چلے جاتے ہیں جیان بینگ کا ایڈیٹر اس سے پوشن لگتا ہے کہ وہ ہینڈسوم سا لڑکا جو آپ کو ہر وقت فالو کرتا رہتا ہے وہ آج کل نظر نہیں آرہا پہلے تو جیان بینگ کو سمجھ نہیں آتی پھر اس سے کہتی ہے کہ کیا تم شنگین کی بات کر رہے تو ایڈیٹر کہتا ہے کہ ہاں فانگ مو جیان بینگ کے لیے پانی کی بجائے کافی لے آتے ہیں یہ دیکھ کر جیان بینگ تھوڑا سا ہیڈیٹر کرتی ہے تو فانگ مو کہنے لگتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈنگ روم بہت ہی پروفیشنل ہے اور اس لیے ہاؤ جن جی کے بحاف پر میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں جیان بینگ کہتی کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو فانگ مو کہتے ہیں کہ کیا آج دینر کے لیے آپ فری ہیں اس دینر کے تروں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا اور ہم ہاؤ جن جی اور جیان شنگ کے بارے میں بھی بات کر لیں گے اس پر جیان بینگ مان جاتی ہے جیان بینگ جب ہاؤ جن جی کے انکل کے ساتھ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر شنگین بھی آ جاتا ہے اور ہستے ہوئے یہ جیان بینگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری پیرنٹس کی سولہ ہو گئی ہے اور اس کا سارا کرڈٹ آپ کو جاتا ہے کیا آپ آج رات فری ہیں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ میں آج رات بزی ہوں کیوں نہ تو مجھے کسی اور دن ٹریٹ دے دینا اس بات کے لیے تو شنگین کہتا ہے کہ میری موم نے تو آج کے دینر کے لیے ساری پرپریشنز بھی کر لی ہیں اب جیان بینگ بہت کنفیوز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ یہ دونوں ہی اس کو آج ہی دینر کے لیے لکھا جانا چاہتے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے فنگوں کہتی ہیں کہ اگر آپ بزی ہیں تو میں آپ کو کسی اور دن ٹینر پر لے جاؤں گا اتنے میں ہی جیان بینگ کے ایڈیٹر آ کر اسے کہتا ہے کہ ڈریکٹر مجھے آپ کی ضرورت ہے اس لیے آپ کو جلدی سے آنا ہوگا یہاں پر اس کے ایڈیٹر کا آنا جیان بینگ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ خود بھی اس سچویشن سے بھاگنا چاہ رہی ہوتی ہے جیان بینگ کے جانے کے بعد شنگین اور فنگ مو ایک دوسری کے ساتھ اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں پھر فنگ مو بھی یہاں سے چلا جاتا ہے اور شنگین اپنی موم کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج رات جیان بینگ کو ڈینر پر انوائٹ کر لیا اس لیے ہم دو گھنٹے میں یہاں پہنچ رہے ہیں آپ کو جلدی سے پرپریشنز کرنی ہوں گی یہ بات سن کر موم تھوڑی سی پریشان ہو جاتی وہ اسے کہتی ہیں کہ مجھے کتنے ڈیشز بنانی ہوں گی تو شنگین کہتا ہے کہ آپ کو کم از کم ایٹ ڈیشز تو بنانی ہی چاہیے لیکن ایٹ ڈیشز والی بات سن کر ڈیٹ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کیا پوری ٹیم ہمارے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آ رہی ہے شنگین نہیں چاہتا ہوتا کہ اس بات کا اس کے ڈیٹ کو پتا چلے کہ صرف ڈینر کے لیے یہ اور جیان بینگ آ رہے ہیں ورنہ وہ کبھی بھی موم کو انسائیڈ ڈیشز نہیں بنانے دیں گے یہ سگنل پرابلم کا بہانہ کر کے فون نہیں پر کاٹ دیتا ہے موم پھر جلدی سے ڈیٹ کو سمال لینے کے لیے بھیج دیتی ہیں اور خود بھی یہ کام پر لگ جاتی ہیں شاپنگ سے واپس آ کر شنگین کے موم ڈیٹ مل کر ڈینر بنانے لگتے ہیں واپس آنے میں شنگین اور جیان بینگ کو دیر ہو گئی ہوتی ہے تو جیان بینگ سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنے موم ٹیٹ کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ مارا ویٹ نہ کریں اور کھانا کھالیں شنگین کے پیرنٹس شنگین کا گھر پر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ صرف جیان بینگ کو لے کر گھر میں آتا ہے تو اس کے پیرنٹس اسے پوچھتے ہیں کہ باقی ٹیم میمبرز کہاں پر ہیں جس پر شنگین کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا ہے تو موم کہنے لگتی ہیں کہ پھر تم نے مجھے ایٹ ڈیشز منانے کیلئے کیوں کہا تھا تو شنگین اپنی موم کو اشارہ کرتا ہے کہ جیان بینگ کے سامنے تیسی باتیں نہ کریں تو موم بھی اس بات کو اگنور کر دیتی ہیں اور یہ جیان بینگ کو گھر کے اندر ورتم کرنے لگتی ہیں فینگ مو جب رات کو گھر پر آتا ہے تو ہاؤ جنجی سے کہتا ہے کہ آپ تو دینر پر گئی تھی لیکن آپ اتنی جلدی کہیں واپس آ گئے تو فینگ مو کہتے ہیں کہ دینر کینسل ہو گیا ہاؤ جنجی اپنے انکل کو کہتا ہے کہ آپ نے جیان بینگ کو لاس منٹ پر پوچھا ہوگا اسی وجہ سے آپ کا دینر کینسل ہو گیا تو اس پر فینگ مو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے بھی تو آخری منٹ پر جیان بینگ سے دینر کے بارے میں پوچھا تھا تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ آپ کس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو فینگ مو اس بات کا جواب نہیں دیتے اور خود دینر بنانے لگتے ہیں ہاؤ جنجی اپنے انکل سے کہتا ہے کہ اب آپ کو کوئی لڑکی ڈھونی لینے چاہیے کیونکہ میرے گاں سے چلے جانے کے بعد اب بلکل اکیلے ہو جائیں گے اس بات پر فینگ مو کو بہت دوسر آ جاتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ جس میں میں اکیلا فیل کروں اب جب سب لوگ شنگن کے گھر پر ڈینر کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تو شنگن کے ڈیٹ جیان بنگ سے کہنے لگتے ہیں کہ دس سال پہلے آپ نے میری جوپ کے بارے میں ڈیکیومنٹری بنا کر مجھے میرے بیٹے کی نظر میں ہیرو بنا دیا تھا اور اب میری وائف کو اس ایڈورٹیزمنٹ میں کاسٹ کر کے آپ نے اسے اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے ہمارا یومن لا کسمت میں لکھا ہوا تھا تو جیان بنگ کہتی کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شنگن کی موم بھی جیان بنگ سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ کے کام کا مثل اتنا اچھا ہے کہ مجھے فیلی نہیں ہوا کہ میں پہلی بار کسی ایڈ میں کام کر رہی ہوں جیان بنگ کہتی کہ اس سب کے لئے مجھے شنگن کا شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ آج کل اس عمر کے بچے اپنے پیرنٹس کے کچھ باتیں کرتے ہیں اگلی دن جب جیان شنگ ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے تو ہاو جن جی بھی یہاں پر آ جاتا ہے جیان شنگ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کل سارا دن کہاں پر تھے تو ہاو جن جی اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری بہن کے سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے کے لئے گیا ہوا تھا کیا تو میں تمہاری بہن اس کے بارے میں نہیں بتایا جیان شنگ کہتی کہ میری بہن میں اسے کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتی جب اس نے ڈیوورس لی تھی تو اس کی اسسٹرنگ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا ہاو جن جی کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری سسٹر ابھی سنگل ہے جیان شنگ کہتی کہ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو ہاو جن جی اس کو کہتا ہے کہ میرے انکل تمہاری بہن میں کافی انٹرسٹڈ دکھائی دے رہے ہیں جیان شنگ کہتی کہ تم میری بہن اور اپنے انکل کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ہاو جن جی کہتا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے اب ڈینر پر شنگن کی موم جیان بنگ سے پوچھتی کہ کیا تم ماریڈ ہو تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میری ابھی ڈیوورس ہوئی ہے شنگن کی موم پوچھتی ہے کہ تمہارا ایکسزمنٹ کیا کرتا تھا تو جیان بنگ اس کو بتاتی ہے کہ وہ بھی ڈیریکٹر ہے شنگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے لیکن شنگن کی موم بعض ہی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ پوچھنے لگتی ہے کہ تمہاری ڈیوورس کی ہوئی شنگن اپنی موم کو چپ کروا دیتا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں اپنی ڈیوورس کیونے سے زیادہ سیڈ نہیں ہوں کیونکہ یہ صرف ایک نارمل ڈیوورس ہے شنگن کی موم کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھوڑ لوں گی تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اکیلے رہ کر یہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگی ہوں شنگن کی موم کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے جیسی خوبصورت جیان جنگ کہتی کہ یہ سوال تو تمہیں اس سے کرنا چاہیے لیکن ہوں جنجی کہتی ہے کہ پھر بھی تمہیں کچھ تو معلوم ہی ہوگا اس کے بارے میں جیان جنگ کہتی ہے کہ تمہارے انکل بھی اتنے برے نہیں ہیں لیکن ایک دفعہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ پیار میراثون کی طرح ہوتا ہے جس میں دو لوگ ایک کومن گول کے لیے بھاگنا تو ایک ساتھ شروع کرتے ہیں لیکن اس میراثن ریس میں ایک شخص تھک چاہتا ہے اور وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرا شخص اپنی دوڑ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور جب وہ دونوں ایسا کرتے ہیں تو ان کی درمیان فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ہاو جنجی کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری بہن ابھی اکیلے رہنا چاہتی ہے میری بہن کے مطابق دوڑنے کا پروسس اور آس پاس کی سینری اس شخص سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے ایکچل میں میری بہن باقی سب لوگوں سے تھوڑی مختلف ہے اس لئے اس کو عام طرح کے لوگ پسند نہیں آتے جب ڈینر کر کے جیان بینگ صوفے پر بیٹھی ہوتی ہے تو شینگین اس کے لئے ڈرنک ڈالنے لگتا ہے تو جیان بینگ کہتی کہ مجھے مزید نہیں پینی ہے اتنے میں ہی موم دو آرٹ ایکزیبیشن کی ٹکٹس لے کر جیان بینگ کے پاس آ جاتی ہیں اور شینگین اپنی موم کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کو کہاں سے مل گئی شینگین کی موم اسے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اس آرٹ ایکزیبیشن پر پین کو لے کر جانا چاہیے لیکن شینگین کہتا ہے کہ موم میں اس تڑکی میں ملکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں وہ صرف میری ایک کولیگ ہے شینگین کی موم پھر جیان بینگ سے کہتی ہے کہ تم اس کی لیڈر بھی ہو اور اس کی سینئر بھی تم اس کو سمجھاؤ کہ اسے کسی کو ڈیٹ کرنا چاہیے یہ ٹونڈی سکس ایئرز کا ہو گیا لیکن ابھی تک سنگل ہے بلکہ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہو جو شینگین کے لیے سوٹی بل ہو تو میں اسے شینگین سے ضرور ملوانا چاہیے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں شینگین اپنی موم کو چھپ کر وارہ ہوتا کہتا ہے کہ موم آئندہ آپ کو میری چیزوں کو یوں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو موم کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ ٹکٹس نہیں دیکھی بلکہ میں تو فوٹو ایلبم ڈھونڈ رہی تھی اور تب ہو جو یہ مل گئی گھر پر آنے کی بات جیان بینگ شینگین کی فیملی کے ساتھ گزارے ہوئے ٹائم کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور تب یہ شینگین کے بیہیوئر سے نوٹس کرتی ہے کہ شینگین اس کو صرف اپنی فرنڈ نہیں سمجھتا جب شینگین سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو یہ جیان بینگ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری موم نے جو کچھ پکا تمہیں ان باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ تم ان باتوں میں سے کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہو شینگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے کسی بھی لڑکی سے انٹڈیوز کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور میری موم جس لڑکی کی بات کر رہی تھی وہ اور میں صرف اور صرف کولیگز ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ کیا مجھے ضرورت ہے تو میں کسی اور لڑکی سے انٹڈیوز کروانے کی تو شینگین کہتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جیان بینگ کہتی کہ مجھے تو یہ سب کچھ یاد بھی نہیں تھا تمہارے یاد کروانے پر ہی یاد آیا ہے اور ابھی میں ایک سیمپل فلم دیکھ رہی ہوں شینگین کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں انٹرپٹ کر رہا ہوں جیان بھی کچھ کہنے ہی لگی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کو ایک کلائنٹ کی کال آ جاتی ہے اور یہ شینگین کی کال کٹ کر دیتی ہے صبح جب شینگین اپنے آفیس جاتا ہے تو پین اس کے پاس آ کر اس کو اسی آرٹ ایکزیویشن کا ٹکٹ دکھاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے آئندہ اگر تمہیں مجھے ٹکٹ دینی ہو تو پلیز تم میری موم کے تھو یہ کام نہیں کرنا ہم ابھی گستی کو اچھے طرح جاننی لگے ہیں تو ہمیں اس طرح کی فرمالٹی کی ضرورت نہیں ہے اور شینگین بیچارہ تو اس سیچویشن کو دیکھ کر بہت ہی کنفیوز ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی موم نے اسی بغیر بتائے یہ ٹکٹ پین کی موم کو دے دی ہوتی ہے شینگین پین سے یہ ٹکٹ واپس مانگنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کر پاتا لیکن پین کی ٹکٹ پا کر بہت خوش ہوتی ہے کہ فائنلی یہ شینگین کے ساتھ کہیں پر باہر گھومنے جا رہی ہے اور پھر شینگین جب وہ بک چیک کرتا ہے جس میں اس میں دونوں ٹکٹ رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر صرف ایک کی ٹکٹ موجود ہوتی ہے کیونکہ دوسری ٹکٹ تو پین کے پاس ہوتی ہے اب یہ ساری سیچویشن جا کر یہ سانگ چین کو ایکسپلین کر دیتا ہے اور سانگ چین کہتا ہے کہ مجھے پکا پتا ہے کہ تم اس ایکزیبیشن پر جیان بین کو لے کر جانے والے تھے تو شینگین کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے اب ان دونوں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے پین سے یہ ٹکٹ واپس لے لیں سانگ چین شینگین سے کہتا ہے کہ تم واقعی میں ہی جیان بین کو بہت پسند کرتے ہو کیونکہ تم نے اس کے لیے یہ اتنی مہنگی آرٹ ایکزیبیشن کے ٹکٹس خرید لیں شینگین کہتا ہے کہ میں نے یہ ٹکٹس دیکھی تو مجھے لگا کہ جیان بین کو یہ ایکزیبیشن پسند آئے گی تو میں نے ٹکٹس خرید لی میں نے کچھ زیادہ نہیں سوچا تھا سانگ چین کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ زیادہ نہیں سوچا یہ ٹکٹس خریدتے ہوئے تو پھر تم مجھے کیوں نہیں لے جاتے اس ایکزیبیشن پر اپنے ساتھ اس بات کا شینگین کیا ہی جواب دیتا اور پھر اس کو یاد آنے لگتا ہے کہ جیان بین نے اسے بتایا تھا کہ یہ آرٹسٹ اس کا فیوریٹ ہے اور اس کے کام سے ہمیشہ مجھے انسپریشن اور نئے آئیڈیاز ملتے ہیں سانگ چین اب شینگین سے کچھ سوال کرنے لگتا ہے کہ کیا جب تم جیان بین کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل زور سے دھڑکتا ہے یا جب وہ تمہیں نظر نہیں آتی تو تم اسے مس کرتے ہو اور جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو تم سب سے پہلے کیا جیان بین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہو اور جب تم کسی وجہ سے اداس ہوتے ہو تو تم یہی چاہتے ہو کہ جیان بین تمہیں کمفرٹ کرے سانگ چین یہ سب سوال کرے جا رہا ہوتا ہے اور شینگین کو وہ تمام مومنٹس یاد آرہے ہوتے ہیں جو اس کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں تم اس کو دیکھنے سے خوش ہو جاتے ہو اور اس کے اداس ہونے سے تم بھی اداس ہو جاتے ہو سانگ چین کہتا ہے کہ میں تم سے آخری سوال پوچھوں گا کہ کیا جب تم جیان بین کو کسی اور آدمی کے ساتھ دیکھتے ہو تو کیا تم جیلس یا نروس فیل کرتے ہو اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم اس نے جیان بین کو فنگو کے ساتھ دیکھا تھا تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا شینگین سانگ چین سے کہتا ہے کہ تم بس کرو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو جیان بین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ شینگین اس کو میسج کرتا ہے میں اپنی کلیک کے ساتھ آرٹ ایگزیبیشن پر جا رہا ہوں کیا تم مجھے کو سجسٹ کرو گی جیان بین کہتی ہے یہ تمہاری فرسٹ ڈیٹ ہے اس لیے تمہیں اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے شینگین جیان بین کی ایڈوائز کے مطابق اپنے لیے اچھے سے کپڑے نکال لیتا ہے اور پھر اس کو میسج کرتا ہے کہ اس کے بعد جیان بین اس کو کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ساری آرٹ ایگزیبیشن دیکھنے میں ٹائم لگے گا اسی لیے ایگزیبیشن کے بعد تم اپنی کلیک کو ایک ہوت ڈرنک لے کر دینا اور جس کی آرٹ ایگزیبیشن میں تم جا رہے ہو شینگین تیار ہو کر میٹرو سٹیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسری طرف پین آرٹ ایگزیبیشن میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر سانگ چین آ جاتا ہے اور یہ پین سے جا کر کہتا ہے کہ شینگین کے جگہ مجھے آنا پڑا ہے کیونکہ اسے ایک ضروری کام آ گیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ایگزیبیشن کے بعد میں تمہیں ڈنر پر بھی لے جاؤں اس کے لیے شینگین نے مجھے پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں لیکن پین کو اس کی یہ باتیں سن کر بہت برا لگتا ہے کیونکہ یہ تو شینگین کا بہت ایکسائیڈ ہو کر ویٹ کر رہی ہوتی ہے سانگ چین اس آرٹسٹ کے بارے میں پین کو انٹرنیٹ سے پڑھ کر بتا رہا ہوتا ہے لیکن پین اس کی ساری باتوں سے بہت ہی انوائی فیل کر رہی ہوتی ہے پھر یہ ایک جگہ پیٹ کر اپنی سلفیز لینے لگتی ہے تو سانگ چین کہتا ہے کہ اگر شینگین تمہارے ساتھ آتا تو تم کیا ایسی ہی اکیلے بیٹ کر سلفیز لے رہی ہوتی تو پین کہتی ہے کہ ہاں میں اس کے آنے پر ایسا نہیں کرتی میں اتنی ایکسائیڈ تھی یہاں پر آنے کے لیے میں اس سب کے لیے سپیشلی تیار ہوئی جس میں مجھے بہت ٹائم لگا اور انٹ پر شینگین نے میرے ساتھ کیا کیا وہ خود تو یہاں پر آیا ہی نہیں سانگ چین کہتا ہے کہ اس کو ضروری کام آ گیا تھا یہ سب باتیں کہتے ہوئے پین کافی ایموشنل ہو گئی ہوتی ہے سانگ چین کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ایموشنز پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اگر لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ کر دیا ہے پین کہتا ہے کہ تم دونوں نے مل کر مجھے ہرٹ کیا ہے یہ کہہ کر پین یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن سانگ چین اس کو روک لیتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے پین کا بیگ تھوڑا سا پھٹ گیا ہوتا ہے پین اپنے بیگ کو لے کر اور بھی اپسٹ ہو جاتی ہے تو سانگ چین کہتا ہے کہ ایک بیگ ہی تو ہے اس کے لیے میں تمہیں پیسے دے دوں گا تمہیں اس بات پر اتنا اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب بار میں زیادہ ڈرنک کرنے کے وجہ سے شین کی طبیعت خراب ہو گئی ہوتی ہے تو ایک لڑکا اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کو باہر لے کر آتا ہے تو یہاں پر شو بھی ہوتا ہے جو شین کو ایسی حالت میں دیکھ لیتا ہے شو اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جبکہ یہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو شو کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے اور یہ سنتے ہی یہ لڑکا یہاں سے چلا جاتا ہے تو شین اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اتنے میں ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ شو یہ کون ہے اور اب شین بدلہ لیتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ میں اس کی وائف ہوں یہ سنتے ہی یہ لڑک اس کو چھوڑ کر جلی جاتی ہے اب سونگ چین زبردستی پین کو ایک بیک کی شاپ پر لے آیا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں ابھی ایک نیو بیک خرید کر دی دیتا ہوں لیکن پین بیک خریدنا نہیں چاہ رہی ہوتی پہلے تو سونگ چین اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیک دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ یہ سیلیکٹ کر لے اور پھر پین جب اس کی حرکتوں سے انوائی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اٹھتی ہے اور اس کو ڈیفرنڈ چیزیں دکھائیں لگتی ہے کہ تمہیں یہ خریدنا چاہیے ایسا ہی کرتے ہوئے یہ دونوں بہت زیادہ سمان خرید لیتے ہیں اور جب پی کرنے کی بار ہی آتی ہے تو پین انسسٹ کرتی ہے کہ وہ شاپ کیپر اس کا کارڈ یوز کرے جب یہ لوگ بیل پے کر کے باہر آ جاتے تو سونگچن کہتا ہے کہ مجھے بیل دکھاؤ میں تمہیں آدھے پیسے ابھی ٹرانسفر کرتا ہوں لیکن پین اس کو بیل نہیں دکھا رہی ہوتی اتنے میں پینکوس کی موم کی کال آتی ہے کہ مجھے ابھی بینک سے کال آئی ہے کہ تمہارے ابھی ٹرانسکشن شو ہو رہی ہے وہ بہت ہی اب نارمل ہے تو پین کہتی ہے کہ موم آپ کو فکر کرنے کی زورت نہیں ہے میں شاپنگ کر رہی تھی تو موم کہتی ہے کہ تم تو شینگین کے ساتھ آٹ ایکزیبیشن میں گئی ہوئی تھی نا تو پین کہتی ہے کہ شینگین آٹ ایکزیبیشن دیکھنے کے بعد جلدی چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں شاپنگ کرنے کے لیے آ گئی موم اس کو بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان دونوں نے بلا وجہ 40,000 یون کی شاپنگ کر لی ہوتی ہے اب سونگ چن اس کی موم کی ڈانٹ کے آواز سننے پر پین سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ سب کچھ واپس کر دیں اور پھر یہ دونوں یہ سارا سمان واپس کروانے کے لیے جلے جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ چیزیں واپس کروا رہے ہوتے ہیں تو سونگ چن وہ بیگ واپس لے لیتا ہے جو اس نے پین کے لیے سیلٹ کیا ہوتا ہے اب شینگین اس جگہ پر پہن جاتا ہے جہاں پر جیان بنگ چھوٹنگ کر رہی ہوتی ہے جیان بنگ کے سسٹن اس کو بتاتا ہے کہ وہ لڑکا شاید تمہیں ڈھونڈ رہا ہے جیان بنگ شینگین کو دیکھتی ہے اور شینگین اس کی طرف دیکھ کر اسے ہائے کہتا ہے جیان بنگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تمہیں تو اس ٹائم پر آرٹ ایکزیبیشن پر ہونا چاہیے تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو شینگین کہتا ہے کہ پین دوسرے کلیک کے ساتھ ایکزیبیشن پر چلی گئی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تم یہاں پر مجھ سے کوئی امپورٹن بات کرنے آئے ہو شینگین بہت نروز دکھائی دے رہا ہوتا ہے پر یہ اپنی بات شروع کرتا ہے کہ ہماری ملاقات دس سال پہلے ہوئی تھی اور میں نے کمرشل ڈیزائننگ کا کیریر تم سے انسپائر ہو کر چوس کیا ہے میں جانتا تھا اس سرسری سی ملاقات کے بعد ہمارے ملنے کے چانس بہت کم تھے پر پیپی میں نے یہی امید کی کہ ایک دن فیوچر میں ہم ضرور ملیں گے سونگچن تو مجھے اکثر ٹیس بھی کیا کرتا تھا کہ تمہاری بارے میں میرے مائنڈ میں ایک پرفیکٹ امیج ہے اور جب میں فیوچر میں تم سے ملوں گا تو میری امیدوں پر پانی پھر جائے گا جیان بنگ جو ساری باتیں بڑے غور سے سن رہی ہوتی ہے کہنے لگتی ہے تو پھر کیا سونگچن کی بات ست ثابت ہوئی تو شنگین کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم چینج ہو گئی ہو اس امیج سے جو میرے مائنڈ میں تھی بلکہ اب تمہاری امیج میرے مائنڈ میں اور بھی کلیر ہو گئی ہے تمہاری میریج فیل ہوئی ہے اور تم تھوڑی سے سٹرابن ہو اور یہ کہ کام کے معاملے میں بہت سٹرکٹ رولز ہیں تمہارے لیکن یہ سب چیزیں تمہیں میری نظر میں مزید ریالسٹک بناتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم سے میرے ایموشنز تم سے جڑ گئے ہیں میں تمہاری خوشی میں خوش اور تمہاری اداسی میں اداس ہو جاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے ابھی ایک انہیپی ریلیشنشپ خاتم کیا ہے اور تم کسی اور کو اتنی جلدی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی اور میرے پاس بھی تمہیں ابھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں محنت کروں گا تاکہ فینانچلی اور منٹلی تمہارے ساتھ میچ کر سکوں یہ سب سن کر جیان بنگ انکمفرڈیبل فیل کر رہی ہوتی ہے اور کچھ کہنے لگتی ہے شینگین اس کی بات کاٹ دیتا ہے اس طرح سے کہ یہ فوراں اس کو انکار نہ کر دے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ویٹ کرنے کو تیار ہوں میں آسانی سے گیو اپ کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے فوراں رجیکٹ نہیں کر دوگی پھر یہ جیان بنگ کے قریب آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں جیان بنگ جو تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے شینگین سے اور کہتی ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اور میں تم سے دس سال بڑی ہوں تمہاری میرے سے پہلے کیا کبھی کوئی گرر فرنٹ تھی تو شینگین کہتا ہے کہ نہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس بارے میں ہم بات نہیں کرتے میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اس کی وجہ وہ فلم ہے جو میں نے تمہارے ڈیٹ کے لیے دس سال پہلے شوٹ کی تھی تمہارے مائنڈ میں آج بھی میرے بارے میں وہ دس سال پہلے والی امید سٹک ہو گئی ہے اور ہمارے ان ریسنٹ انٹریکشنز میں بھی تم مجھے اسی نظر سے دیکھتے ہو جس نظر سے تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور ویسے بھی ہمیں بھی ملے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے شینگین کہتا ہے کہ ہمیں ملے ہوئے صرف دو مہینے اور سات دن ہوئے ہیں تو جیان بین کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے ایک دوسرے سے ملے اور ہم ایک دوسرے کو صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں شینگین تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اس کی بات سن کر اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ارد گرد بلا وجہ گھوم رہا ہوں یا میں تمہیں سیریس دکھائی نہیں دے رہا تو جیان بین کہتا ہے میں جانتی ہوں کہ تم سیریس ہو لیکن تم ابھی سے ٹونٹی سکس گئرز کے ہو اور اس ایج میں آپ کبھی بھی کسی چیز اور انسان پر ایک لمبے عرصے تک اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر سکتے شینگین جیان بین سے کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات فیوچر میں غلط ثابت کر سکتا ہوں جیان بین کہتا ہے کہ میں تمہیں صاف الفاظ میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس ریلیشنشپ کے سوٹیبل نہ ہونے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا ایج ڈیفرنس ہے شینگین کو یہ بات بہت ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ جیان بین سے کہتا ہے کہ تم ایج کو اتنا سیریس لی کیوں لے رہی ہو شینگین اس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات جانتا ہوں کہ میں تم سے دس سال چھوٹا ہوں لیکن مجھے تمہارے علاوہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی اور پسند نہیں آیا اور تمہیں بار بار ہمارے ایج ڈیفرنس کو مینچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں معلوم ہے اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اگر مجھے پرواہ ہے کسی بات کی تو وہ یہ کہ جس شخص کو میں پسند کرتا ہوں وہ تم ہو باقی کوئی بھی ایکسکیوز میرے لیے بے مائنی ہے بس میں یہ بات جانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں جیان بین تو صاف اس کے مو پر کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں بلکل پسند نہیں کرتی ہوں اور ساتھ میں کہتی ہے کہ اپنی فیلنگز بتانے کے لیے تمہارا شکریہ لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی یہ سننے کے بعد شنگن کا دل رو ٹوٹ کیا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے آپ پر کابو پا کر جیان بین سے کہتا ہے مجھے ایک بات معلم تھی کہ میرے آج کی کنفیشن کے جواب میں تم نے مجھے ریجکٹی کرنا ہے لیکن بس میں اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا اور فیوچر میں ڈیگریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنے فیلنگز کے بارے میں نہیں بتایا اور جاتے ہوئے یہ جیان بین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی فیلنگز بتانے کا چانس دیا ہے شنگن جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت دکھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور جیان بین کو بھی شنگن کو اس طرح سے دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا گھر آنے کے بعد شنگن اپنے بلینکٹ میں مو چھپا کر لیٹا ہوتا ہے اور اس کی موم ڈیڈ اس بات پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج جب سے یہ گھر آیا ہے یہ بہت عجیب بیہیف کر رہا ہے جیان بین جب گھر جاتی ہے تو شنگن نے باہر سے کھانا آرڈر کر کے ٹیبل پر لگا دیا ہوتا ہے اور پھر یہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں شن جیان بین سے کہتی ہے کہ تم تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہو کونسی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے لیکن جیان بین اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی شن اس کو کہتی ہے کہ کہیں آج اس لڑکے شنگن نے تم سے اپنی فیلنگز تو کنفیس نہیں کر دی اور تم نے اسے ریجکٹ تو نہیں کر دیا یہ سنتے ہی جیان بین تو بہت ہی حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ کیا تم نے مرے اوپر کوئی سی سی ٹی وی کیم رافٹ کیا ہوا ہے تو شن کہتی ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ تم نے اس کے کنفیشن کا کیا جواب دیا تو جیان بین کہتی ہے کہ وہ ابھی صرف ٹرنی سیکس ہیئرز کا ہے اس بات پر شن کہتی ہے کہ تو پھر کیا ہوا جیان بین کہتی ہے کہ وہ مجھے دس سال چھوٹا ہے شن کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کرنی چاہیے تمہیں کسی ایسے شخص کو چوس کرنا چاہیے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو آج کل کی ینگ لوگ ہیں ان کی سوچ ہم سے زیادہ بروڑ ہے شن کہتی ہے کہ تمہیں اسے ڈر کیوں لگتا ہے تو جیان بین کہتی ہے کہ وہ بہت سیریس دکھائی دیتا ہے اب شنگین اپنے بیٹ سے نیچے آ کر صوفے پر بیٹ جاتا ہے اور اس کی نظر جیان بین کی پکچرز پر پڑ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر شنگین ہونے لگتا ہے شن کہتی ہے کہ تم اتنی دیر سے صرف یہی بتائی جا رہی ہو کہ تم اور وہ ایک دوسرے کے لئے سوٹیبل نہیں ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے لیکن تم نے یہ بات تو بتائی ہی نہیں مجھے کہ کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو یا نہیں جیان بین شنگین کے اس سوال پر تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شنگین اپنی ایج کی باقی لڑکوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس کے اندر ایسی بہت ساری کالٹیز ہیں جن کو پسند کیا جا سکتا ہے شنگین کہتی کہ کہیں تم تو اس کو پسند نہیں کرتی تو جیان بین کہتی ہے کہ میری ابھی ڈیوورس ہوئی ہے شنگین کہتی کہ ڈیوورس پیپر پر یہ تو نہیں لکھا تھا نا کہ تم اتنے سال اسی ڈیوورس کے غم میں گزارو اور اس کے بعد پھر اپنے لئے کچھ سوچو لیکن جیان بین کہتی ہے کہ میرا اور شو کا تعلق دس سال کا تھا بھلے ہمارے آخری کچھ سال بہت مشکل تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں تھے لیکن اس ریلیشنشپ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے میری زندگی میں ایک گیپ ضرور آ گیا ہے اسی لئے میں ابھی فیر ہر کسی بھی ریلیشنشپ کو ایکسپ نہیں کر سکتی ہوں دوسری طرف شنگین بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ایموشن پر قابو پا کر اس سیچویشن سے نکل سکے جس میں وہ بھی ہے جیان بینک شنگ سے کہتی کہ جب بھی میں ایک نئے ریلیشنشپ کو شروع کرنے کا سوچتی ہوں اور وہ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ جو مجھ سے بہت چھوٹا ہو تو میں نہیں چاہتی کہ اس کی آنکھوں میں جو ایک چمک اور روشنی نظر آتی ہے وہ میری وجہ سے بلر ہو جائے کیونکہ اپنے ایکسپیرینس سے میں یہ بات جانتی ہوں کہ ایک بیسٹ کپل بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہو سکتا ہے اب شہر نے اس کی کہی ہوئی ہر بات کو سمجھ رہی ہوتی ہے میں اپنی ایج کے اس پارٹ میں صرف اپنے سا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں میں اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں اور اپنے لئے پیسہ کمانا چاہتی ہوں اب فنگ مو ہاؤ جن جی کو تھیسس کی تیاری کے لئے کچھ نوٹس دیتے ہیں جنہیں دیکھتے وہ ہاؤ جن جی اپنے انکل کو کہتا ہے کہ کیا میں یہاں پر جیان شنگ کو بھی بلا سکتا ہوں تو انکل کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے جیان شنگ کی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو اپنی سپرو ویشن میں گائیڈ کریں گے فنگ مو کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے اس کی بہن سے ڈینر پر ڈسکس کرنی تھی لیکن اس نے میرے ساڈینر ہی نہیں کیا ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ آپ کو انہیں پھر سے ڈینر کی دعویٰ دینی چاہیے فنگ مو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساڈینر نہیں کرنا چاہتی ہاؤ جن جی اپنے انکل سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے اور اگر سیچوشن آکورڈ ہو گئی تو آپ مجھے اور جیان شنگ کو بلا لیجئے گا ہم دونوں کی موجودگی سے وہ ساری آکورڈنس دور ہو جائے گی یہ آئیڈیا فنگوں کو بھی کافی پسند آتا ہے آج جیان بنگ اپنا ایک کانٹرکٹ سائن کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے لیکن جیان بنگ کا کلائنٹ اس سے کہتا ہے کہ اس رول کے لیے آپ کس ایکٹرز کو لے رہی ہیں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اس شیوٹ کے لیے آڈیشنز نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہوں گے تو کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ کو آڈیشنز کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی نیز کی تصویر دکھا کر کہتا ہے کہ اس کا بہت دل ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام کرے یہ ایک انفلوینزر ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ فالورز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس رول کے لیے سب سے سوٹیبل یہی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ آپ اس کی انفرمیشن مجھے دے دیں آڈیشن کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ یہ اس رول کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں لیکن کلائنٹ اس بات پر اتراز کر رہا ہوتا ہے کہ میری نیز کو آڈیشن دینے کی ضرورت کیوں ہے لیکن جیان بنگ کہتی ہے کہ میں اپنے کام کے پروسس کو چینج نہیں کروں گی میں بھی ایک ڈیریکٹر ہوں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرے کام میں کوئی غلطی نہ ہو تو ساتھ یہ کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ پھر مجھے بھی کانٹریٹ کے اندر کچھ مسئلے دکھائی دے رہے ہیں ہم اسے موڈیفائی کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں موڈیفیکیشن ریپورٹ کا انتظار کروں گی جب جیان بنگ یہاں سے نکلتی ہے تو یہ غصے میشن کو کال کرتی ہے جو کی شوق کے ساتھ موجود ہوتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ یہ میسٹر ہونگ کس طرح کا انسان ہے تم نے میرا انٹریکشن کیوں کروایا اس سے مجھے اس طرح کے لوگ بہت برے لگتے ہیں جو میری کام میں دخل اندازی کرتے ہیں جب میں نے اس کی نیس کو اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے آڈیشن دینے کا کہا تو اس نے مجھے کانٹریکٹ کے بارے میں دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں تو شن کہتی کہ کیا تمہاری ملاقات مسٹر ہی سے نہیں ہوئی تو جیان بنگ کہتی کہ نہیں یہ اس کا پروجیکٹ مینجر تھا جس سے میں بات کر رہی تھی شنچن کہتی ہے کہ میں اس نام کی کسی بھی مسٹر ہی کے پروجیکٹ مینجر کو نہیں جانتی ہوں جیان بنگ کہتی کہ اچھا تم اس کو نہیں جانتی تو ٹھیک ہے یہ غصے میں کال بند کرتی ہے اور واپس سے اسی کے آفس میں جاتی ہے جیان بنگ اس روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر مسٹر ہی مسٹر ہنگ کے ساتھ ہوتے ہیں جیان بنگ کہتی کہ مسٹر ہنگ نے تو کہا تھا کہ آپ میٹنگ میں ہیں اسی لئے میری پہلے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی مسٹر ہی کہتے ہیں کہ میری تو آج کوئی میٹنگ ہی نہیں تھی تو جیان بنگ کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ مسٹر ہنگ نے پھر مجھے غلط انفرمیشن دی ہے آپ کے بارے میں مسٹر ہی کہتے ہیں کہ مسٹر ہنگ اگر آپ کو کانٹریکٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں ہم بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیان بنگ کہتی کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ میں تو آج پروجیکٹ سائن کرنے کے لیے آئی ہوں لیکن مسٹر ہنگ نے مجھ سے کہا کہ انہیں کانٹریکٹ کے اندر کچھ موڈیفکیشن کرنی ہیں اس لئے میں بغیر سائن کیے ہی یہاں سے چلی گئی تھی لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ کی کمپنی آئی ہوں اور آپ کو مجھے ہائے کیے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہیے جیان بنگ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کہہ رہی ہوتی ہے ایکچول میں یہ مسٹر ہنگ کو پسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ مس جیان مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کو یہاں سے واپس سرے جانا چاہیے جب میں اس معاملے کو خود انویسٹیکٹ کروا لوں گا تو پھر میں آپ کو کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے کال کر لوں گا جیان بنگ کی کال کے بعد یہ شو سے کہتی ہے کہ مجھے اس طرح سے جیان بنگ سے چھپ کر تم سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ملنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہم دونوں کے لیے یہی صحیح ہے اور اب سے ہم صرف ورک پارٹنرز کے طور پر کام کریں گے شو بھی شین کی اس بات سے اگری کر رہا ہوتا ہے اگلے دن شینگن اپنے کام پر آ جاتا ہے اور اب بھی اپنے نیو پروجیکٹ پر بہت محنت کر رہا ہوتا ہے ان کی میٹنگ جب ختم ہو جاتی تو سنگچن کہتا ہے کہ اس سیٹرڈے کو ہم اس ڈیزائن کی وینیو کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو شینگن کیا تمہیں ایسا نہیں چلو گے لیکن شینگن اس بات کا جواب نہیں دیتا ہے دوسری طرف جیان بنگ آج فنگوں کے ساتھ ڈیلر پر آئی گئی ہوتی ہے ہاؤ جنجی اور جیان جنگیں دونوں کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی جیان جنگ کو جیان بنگ کا میسیج آتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی یہاں آ جانا چاہیے اور ہاؤ جنجی کے انکل نے بھی اس کو یہی میسیج کیا ہوتا ہے جیان جنگ کہتی کہ اگر وہ دونوں ایسا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں چلے جانا چاہیے کیونکہ بعد میں اگر ہم نہیں گئے تو یہ ہم دونوں کو ہی ڈانٹیں گے آج شینگن اور اس کی ٹیم کلائنٹ کو ان کے ڈیزائن کا فائنل آئیڈیا دکھا رہی ہوتی ہے اور کلائنٹ کو ان کا تھیم اور آئیڈیا بہت پسند آتا ہے کلائنٹ کہتا ہے کہ میں تو یہ آئیڈیا اور ڈیزائن دیکھ کر بہت شوق ہو گیا تھا کیونکہ یہ بہت ہی کریئیٹیف ہے تو ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ اس ڈیزائن کو بنانے والا ہماری کمپنی کا ایک بہت یانگ ڈیزائنر ہے اور پھر یہ شینگن کو آواز دیتا ہے کلائنٹ شینگن کو اس کے کام پر اپریشیٹ کرتا ہے اور پتہ نہیں کچھ ریزنز کی وجہ سے آج ٹیم لیڈر اس کلائنٹ کے سامنے شینگن کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے وہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ شینگن تو اس ڈیزائن کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے کہ یہ کہیں ہفتوں سے سویا ہی نہیں ہے کلائنٹ جانے سے پہلے ٹیم لیڈر کو کہتا ہے کہ یہ ایونٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے مین ایونٹ میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے کلائنٹ کے ہاں سے چلے جانے کے بعد شینگن پین اور سونگچن کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم دونوں کب گھر چلے جانا چاہیے باقی کا کام میں دیکھ لوں گا یہ دونوں اس بات پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں گھر جانا چاہیے لیکن شینگن کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو مجھے اس سیٹ پر کرنے ہیں پین ریسٹروم یوز کرنے کا بہانہ کر کہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی ہے سونگچن سے شینگن کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ہی دیکھ لو مجھے کتنی دفعہ لڑکیوں نے ریجیکٹ کیا ہے لیکن میں نے کبھی بھی ان کی بات دل پر نہیں لی اب سونگچن بھی وہی سب ریزنز دینے لگتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کا ریلیشنشپ سوٹیبل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تو شینگن اس کی باتوں کو اگنور کر کے اپنے کام پر ہی فوکس کیا ہوتا ہے سونگچن شینگن سے کہتا ہے کہ تم مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ میں جیان بن کے قابل نہیں ہوں بس یہی مسئلہ ہے فنگو اور جیان بن بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ساتھ میں پڑھیں گے اور فنگو ان دونوں کو سپروائز کرے گا تو ان دونوں کے گریڈز اچھے ہو جائیں گے ہاؤ جن جی جیان چنگ سے کہتا ہے کہ آج ہمیں ان دونوں کو اکیلے باتیں کرنے کا موقع دینا چاہیے اس بات پر جیان چنگ تھوڑا سا حیران ہوتی ہے اور ہاؤ جن جی سے اس کے انکل کے باہر میں پوچھنے لگتی ہے کہ ان کی ایج کیا ہے اور کیا ان کی کبھی شادی ہوئی تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ میرے انکل تمہاری بہن سے صرف ایک سال بڑے ہیں اور میرے انکل کی بھی تمہاری بہن کتنے ڈائیورس ہو چکی ہے جیان چنگ ایک نظر ہاؤ جن جی کے انکل کو دیکھتی ہے اور جیان بین کو ہاؤ جن جی کے انکل اپیرنس ویس اتنے پسند نہیں آ رہے ہوتے تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ تمہیں میرے انکل کی ویلیوز اور ان کی عادتوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے تمہیں اپیرنس کتنی فکر نہیں کرنی چاہیے سانگ چنگ شنگن سے کہتا ہے کہ تم نے جیان بین کو ڈر آ دیا ہے اس نے ابھی اپنے ہسپنٹ سے ڈائیورس لی ہے اور پھر سے وہ اپنی مرضی کے زندگی گزارنا چاہ رہی ہے اور شاید گزار بھی رہی ہے لیکن پھر سے تم اس بات پر انسسٹ کر رہے ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ ہونا ہے اور یہی چیز اس کو سب زیادہ ڈر آ رہی ہے سانگ چنگ شنگن کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ہر چیز کو آہستہ آہستہ لے کر چلنا چاہیے تمہیں اس کی ویلیوز کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس پر اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے اتنے میں پھر بھاگتے ہوئے ان کے پاس آتی اور ان کو بتاتی ہے کہ اس نے ابھی اوپر والے کیفے میں جیان بنگ کو دیکھا ہے تو سانگ چنگ کہتا ہے کہ کیا وہ کیلی تھی یا کسی کے ساتھ تو پھر کہتی ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ وہاں پر ہے اور یہ بات سن کر شنگن جلس ہو جاتا ہے جیان بنگ فنگو سے پوچھتی ہے کہ وہ دونوں بھی تک آئے کیوں نہیں فنگو کہتے ہیں کہ کہیں وہ یہاں پر گمنا ہو گئے ہوں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ یہ کیفیوں نے نہیں سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر مووی تھیٹر ہے کیوں نہ ہم دونوں مووی دیکھنے چلیں لیکن جیان بنگ مووی دیکھنے پر نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں ان کا مزید انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ضروری جانا ہے اب جیان بنگ فنگو کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے واپس جا رہی ہوتی ہے اور یہاں پر شنگین اپنے ڈیزائن کو لے کر ڈیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ مینیمنٹ میں کوئی بھی گڑھ بڑھ نہ ہو فنگو اور جیان بنگ سے اس کی ہابیز اور انٹرسٹ کے بارے میں باتیں پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جیان بنگ ان کی باتوں میں بالکل بھی انٹرسٹ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے شنگین پر جو یہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے اور جب شنگین اپنے ڈیزائن کی پکچرز لے رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر جیان بنگ اور فنگو پر پڑھ جاتی ہے جو کہ سٹیرز اتر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر یہ ساتھ ہی دوسری طرف چلا جاتا ہے جیان بنگ بھی شنگین کو دور جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ شنگین سے ملنا چاہتی ہے لیکن اس دن کے بعد سے اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ شنگین کا سامنا کر سکے پین سونگچن سے پوچھتی ہے کہ آج کل شنگین بہت افسر دکھائی دے رہا ہے کیا اس کی جیان بنگ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے تو سونگچن کہتا ہے کہ ہاں ایسی ہی کچھ بات ہے پین سوچ کر کہنے لگتی ہے کہ ہمارا جو پروجیکت تھا جیان بنگ کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اب لڑائی کی کوئی وجہ تو نہیں بنتی اور پھر اسے اچانا خیال آتا ہے اور یہ سونگچن سے کہتی ہے کہ کہیں جیان بنگ نے شنگین کو رجک تو نہیں کر دیا سونگچن اس بات کا انڈریکٹلی جواب دیتا ہے کہ اگر جیان بنگ نے شنگین کا پرپوزل ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو کیا شنگین اپنے آپ کو اس طرح کام میں بزی رکھ رہا ہوتا پین کہنے لگتی ہے کہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے ہم جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہم چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو پھر پین سونگچن کی طرف دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ جو کپڑے اس دن میں نے تمہیں خرید کر دیئے تھے وہ تم نے کیوں نہیں پہنے ہوئے ہیں اگر تمہیں میرا دیا ہوا گیٹ پسند نہیں آیا تو بتاہ تمہیں واپس کروا دیتی ہوں میں تو تمہارا دیا ہوا بیک روزانہ آفس لے کر آتی ہوں سونگچن پھر پین کو اپنی شرٹ اوپر کر کے دکھاتا ہے تو اس نے نیچے سے وہی شرٹ پہنی ہوتی ہے یہ دیکھ کر پین خوش ہو جاتی ہے کہ سونگچن نے اس کا دیا ہوا توفہ پہنا ہوا ہے جیان بنگ گھر پر بیٹے بیٹے بورٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور اسے شینگن کا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے یہ شینگن کو میسج ٹائپ کرتی ہے کہ میں نے تمہیں آج مال میں دیکھا تھا کیا تمہیں کوئی نیا پروجیکٹ ملا ہے لیکن جیان بنگ شینگن کو یہ میسج سند نہیں کرتی دوسری طرف شینگن کو بھی جیان بنگ کا خیال آ رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو میسج ٹائپ کرتا ہے کہ تم کیسی ہو لیکن پھر شینگن بھی جیان بنگ کو یہ میسج سند نہیں کرتا ہے پین اور سونگچن جب شینگن کے پاس آتے ہیں تو شینگن ابھی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے یہ دونوں شینگن سے کہتے ہیں کہ تم پورے ویک سے بغیر کوئی بریک لیے کام کر رہے ہو اگر تم ایسے ہی کام کرتے رہے تو تم مر جاؤ گے لیکن شینگن ان دونوں کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں لیتا ہے اپنے ہی کام میں مصروف رہتا ہے پین سونگچن سے کہنے لگتی ہے کہ شینگن نے مجھے بھی تو ریجک کیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ میں شینگن کو کتنا بسند کرتی ہوں اس کے باوجود میں روزان آفیس آتی ہوں ان اس کو فیس کرتی ہوں جبکہ جیان بنگ نے شینگن کو ریجکٹ کر دیا ہے تو اس نے اتنا اپسٹ سا چہرہ بنایا ہوا ہے اور اسی چہرے کے ساتھ یہ ہر جگہ گھومتا رہتا ہے سونگچن کہتا ہے کہ جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ہر شخص اپنی پرسنیلیٹی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ چیزیں کرتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ شینگن کونسی ٹائپ کا ہے پین کہتی ہے کہ کونسی ٹائپ کا سونگچن کہتا ہے کہ شینگن کا دل ٹوٹا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو ہر وقت کام میں بزی رکھ رہا ہے تاکہ اسے جیان بنگ کی یاد بھی نہ آئے اس کے بعد یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں جیان بنگ نے آج نیو ایڈریٹیزمنٹ شوٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ وہی پروجیکٹ ہوتا ہے جو مسٹر ہی نے ان کو دیا ہوتا ہے مسٹر ہنگ نے اس ایڈ کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے اپنے ہی ایک آدمی کو بھیجا ہوتا ہے جو یہاں پر آ کر جیان بنگ کو ترہ ترہ کے مسئلوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے یہ باتیں سن کر جیان بنگ کو غصہ آجاتا ہے اور اس کو کہنے لگتی ہے کہ میرا کام ایڈ ڈریکٹ کرنا ہے اس لیے آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے لیے سائیڈ میں کوئی بھی جگہ تلاش کر کے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اس بات پر اس آدمی کو غصہ آجاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ایک تو میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اوپر سے مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں جیان بنگ کی سسٹنڈ سے کہتی بھی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے سائیڈ میں چلے جائیں لیکن یہ شخص کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہی پر بیٹھ کر سارے شوٹنگ دیکھنے والا ہوں جیسے یہ لوگ شوٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں یہاں پر بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے بارش ہونے کی وجہ سے سب ہی لوگ پینک کر جاتے ہیں اور دردر سمان اٹھانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک شخص کے بھاگنے کی وجہ سے لائٹنگ کا سیٹ اپ نیچے گرنے والا ہوتا ہے جیان بنگ دیکھتی ہے کہ ایک بچی یہاں پر اپنی مام کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور یہ لائٹنگ کا سیٹ اپ اس بچی پر گرنے والا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جیان بنگ اس بچی کی طرف بھاگتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے لیکن یہ لائٹنگ سیٹ اپ جیان بنگ کے اوپر گر جاتا ہے آج میڈ آٹم ویسٹیول ہوتا ہے اور شنگین کا لگایا ہوا سیٹ اپ بھی بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر وہ سنگنگ پرفارمنس شروع ہو جاتی ہے جس کا سبھی فینس کو بہت بے سبری سے انتظار ہوتا ہے شنگین کا لگایا ہوا سیٹ اپ اور ڈیزائن بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر ٹیم لیڈر بھی شنگین کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹیم لیڈر شنگین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کل رات تم سیٹ پر ہی تھے اور تم رات کو سوئے بھی نہیں ہو تو شنگین کہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا انچارج میں ہوں تو یہ میری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ سیٹ اپ پر کوئی بھی گڑھور نہ ہو ٹیم لیڈر شنگین سے کہتے ہیں کہ تم تھک گئے ہوگے تو میں کیفے میں جا کر تھوڑا سے ریسٹ کر لینا چاہیے لیکن شنگین کہتا ہے کہ مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جلدی سے جا کر کیفے سے میری لیے کافی لے آو لیکن شنگین اس بات پر انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ والی سائٹ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا لیکن پھر ٹیم لیڈر اسے خوسے سے ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا سا تو ریسٹ لے ہی لینا چاہیے تو جور جلدی سے کافی لے کر آو اب شنگین کو ٹیم لیڈر کی بات ماننی ہی پڑتی ہے اور یہ اوپر کافی لینے کے لیے چلا جاتا ہے سانگچین بھی شنگین کے پیچھے آ جاتا ہے اس کافی والی شاپ کو شنگین دیکھ کر سانگچین سے پوچھن لگتا ہے کہ کل کیا تم نے یہاں پر جیان بینگ کو دیکھا تھا تو سانگچین کہتا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جیان بینگ اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ یہاں پر آئی ہو شنگین کہتا ہے کہ جیان بینگ جس کسی کے ساتھ بھی یہاں پر آئے میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے سانگچین کو شنگین کی بہت فکر ہو رہی ہوتی اور وہ کہنے لگتا ہے کہ پورا ویک ہو گیا ہے اور تم صرف کام ہی کیے جا رہے ہو اس پورے ویک میں تم نے ایک دفعہ بھی سمائل نہیں کی ہے تو شنگین کہتا ہے کہ اگر میں کام کرتا رہوں گا تو مجھے جیان بینگ کی یاد نہیں آئے گی اور اگر مجھے جیان بینگ کی یاد آنا شروع ہو گئی تو میں پھر اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاؤں گا سانگچین کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل اس سے ملنے کا کر رہا ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے نہ کہ تم سارا دن بیٹھ کر جیان بینگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرتے رہو شنگین کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں کیسے معلوم ہے تو سانگچین کہتا ہے کہ جب تم فون یوز کر رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ تم جیان بینگ کے اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے اب یہاں پر سانگچن نے جیان بنگ کے ویڈیو اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا ہوتا ہے اور اس ویڈیو اکاؤنٹ کے بارے میں شینگین کو معلوم نہیں ہوتا ہے شینگین سانگچن سے کہتا ہے کہ مجھے جیان بنگ کا ویڈیو اکاؤنٹ دو میں نے وہ دیکھنا ہے جب شینگین جیان بنگ کا ویڈیو اکاؤنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سیٹ پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس میں جیان بنگ زخمی ہو گئی ہے یہ دیکھتے ہی شینگین تو یہاں سے بھاگ نکلتا ہے دوسری طرف شین اور شو جیان بنگ کو ہسپیٹل لے کر آئے ہوتے ہیں ڈاکٹر آ کر ان دونوں کو بتاتا ہے کہ جیان بنگ بلکل نارمل ہے تھوڑے دن گھر پر ریسٹ کرنے کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اب یہاں پر سارے لوگ اس بات پر شور مچانے لگتے ہیں کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جیان بنگ اب کچھ دن شوٹنگ نہیں کر پائے گی اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹرکٹ ہوتا ہے وہ صرف دو ہی دنوں کا ہوتا ہے تو شو یہاں پر سب لوگوں کو ہینڈل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کمپنی کا بوس ہوں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کی پرابلم دور کر دوں گا جیان بنگ کو ہوش آنے سے پہلے اسے اپنے خواب میں شنگین دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو اس کی طرف بہت مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی جیان بنگ کو ہوش آتا ہے تو شنگ روم میں آ جاتی اور اس کو بتاتی کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری طبیعت بلکل ٹھیک ہے سیریس بات نہیں ہے کچھ دن ریسٹ کرنے کے بعد گھر پر تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی جیان بنگ کہتی کہ میرے پاس ریسٹ کرنے کا بلکل ٹائم نہیں ہے اور جیان بنگ پھر اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے جس کے جان اس نے بچائی ہوتی ہے شنگ کہتی کہ وہ بلکل ٹھیک ہے جیان بنگ کہتی کہ سیٹ پر اور تو کوئی زخمی نہیں ہوا نا شنگ کہتی کہ باقی سب لوگ ٹھیک ہیں تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں صرف اپنی ہیلت پر فوکس کرنا چاہیے نہ کہی دوسروں کی فکر کرنی چاہیے جب جیان بنگ ڈسچارج ہوتی ہے تو اس بچے کی مدر آتی ہے جس کی جان اس نے بچائی ہوتی ہے جیان بنگ کا شکریہ دا کرنے کے لیے جیسے یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈریکٹر باہر آ گئی ہے تو ان کے جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ جیان بنگ سے کرنے لگتے ہیں جیان بنگ کہتی کہ آج سیٹ پر جو کچھ بھی ہوا اس کی پوری ریسپونسبلیٹی میں لیتی ہوں اور آپ سب لوگوں کو میری وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں شو شن سے کہتا ہے کہ تم جیان بنگ کو گھر پر لے کر جاؤ باقی کے سارے میٹرز میں خود ہی دیکھ لوں گا جب شن جیان بنگ کو گھر پر لے کر پہنچتی ہے تو یہ اس سے پوچھتی ہے کہ مسٹر ہی نے اب اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہا ہے شن کہتی ہے کہ مسٹر ہی نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ایکسیڈن تھا اور وہ اس معاملے کے لیے تمہیں بلیم نہیں کرتے ہیں شن ابھی ایکچول بات کا جیان بنگ کو نہیں بتا رہی ہوتی کیونکہ اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہوتی یہ سن کر جیان بنگ ریلاکس ہو جاتی ہے کہ کوئی سیریس بات نہیں ہے شن کے یہاں سے جانے کے بعد یہاں پر شنگین آ جاتا ہے اور اتنے میں شنگین کو سنگچن کی کال آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کب واپس آ رہے ہو شنگین کہتا ہے کہ بھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں اور پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ جیان بنگ کی طبیت کیسی ہے تو شنگین کہتا ہے کہ کوئی سیریس بات نہیں ہے ریسٹ کرنے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی سنگچن کہتا ہے کہ کیا تم ابھی جیان بنگ کے ساتھ ہو تو شنگین کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے گھر کے باہر ہوں سونگچن کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے تمہیں جیان بینگ سے ملنے کے لیے جانا چاہیے شنگن کہتا ہے کہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ جیان بینگ مجھے دیکھ کر آکفرڈ فیل کرے شنگن کو معلوم تو ہو گیا ہوتا ہے کہ جیان بینگ بلکل ٹھیک ہے اسی لیے یہ یہاں سے جانے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جیان بینگ کا سامنا کرنے کی حمد نہیں ہوتی پر پتہ نہیں کیوں کچھ لمحوں کے لیے یہاں پر رک جاتا ہے اور اتنے میں یہاں پر جیان بینگ آتی ہے جیان بینگ اس کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو شنگن کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سیٹ پر ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چلا تھا تو میں تمہیں صرف دیکھنے کے لیے آ گیا کیا تم ٹھیک ہو تو جیان بینگ کہتی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں بس میڈیسنز کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیزینس فیل ہو رہی ہے ان دوبارہ ہاؤسپیڈل پہنچتی ہے تو شو کافی پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ اس سے پوچھتی ہے تو شو اس کو بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے اور سبھی لوگ ہماری کمپنی کے بارے میں ہیٹ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز اور ایکٹرز کی پرسنل سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے شن مسٹر ہی کو کال کر رہی ہوتی ہے تو شو کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے شو کہتا ہے کہ میں مسٹر ہی سے بات کر چکا ہوں اور وہ اس معاملے پر بہت غصہ ہیں انہوں نے تو مجھے ایکسپلینیشن دینے کا موقع بھی نہیں دیا اور میرے مو پر ہی کال کر دی اب یہ دونے اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر یہ لوگوں کو بہت زیادہ کاؤسٹ آئی ہوتی ہے اور جن کا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہوتے ہیں شن کہتی کہ جو پروجیکٹ ہم نے آلوڑی سائن کیے ہوئے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کلائنٹ آ کر ہم سے اپنا کانٹرٹ ختم کرنے اور وہ بھی ہم سے اپنے پیسے واپس مانگے ہم تو ایک بہت بڑی مشکل میں فس گئے ہیں اتنے میں جیان بینگ شنگین کے ساتھ ہاسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور یہ شنگین کو گاڑی میں ہی ویٹ کرنے کے لیے کہتی ہے جب جیان بینگ اوپر جاتی ہے تو شو اور شن آپس میں اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان پیسوں کا بندوبست کہاں سے کریں گے شو کہتا ہے کہ جو پیسے جیان بینگ اور میں نے ڈیوورس کے وقت آدھے آدھے کیے تھے میں وہ پیسے اس مسئلے کو سوف کرنے کے لیے یوز کر لوں گا جیان بینگ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا کلوز دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اپنی دوست کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ یہاں سے کچھ کہے بغیر ہی واپس چلی جاتی ہے جیان بینگ جب واپس گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہے تو شنگن کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی واپس آگئے لیکن جیان بینگ بہت پریشان اور دکھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے یہ صرف اتنا ہی کہہ پاتی ہے کہ پلیس تم مجھے سپائسی نورلز کھلانے کے لیے لے چلو یہ دونوں سپائسی نورلز کھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ دو دن پہلے میں نے تمہیں مال میں دیکھا تھا شنگن کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تمہیں اس دن مال میں دیکھا تھا ہماری کمپنی کا مال میں ایک پروجیکٹ تھا جس کو میں ہینڈل کر رہا تھا جیان بینگ حیران ہوتے ہو پوچھتی کہ کیا تم نے مجھے مال میں دیکھا تھا تو شنگن کہتا ہے کہ ہاں تم ایک ہینڈ سمسے آدمی کے ساتھ تھی جیان بینگ کہتی ہے کہ پھر تم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے شنگن کہتا ہے کہ میں بس تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا جیان بینگ اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے سٹیج کا کام پورا ہو گیا تو شنگن کہتا ہے کہ اب بھی نہیں دوسری طرف سٹیج پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے پین اور سانگ چین بیک سٹیج بیٹھے ہوتے ہیں باہر ایک لکی ڈرو چل رہا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے فینز سٹیج پر آ جاتے ہیں وہ سٹیج پر آ کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سٹیج نیچے گر جاتا ہے اور جب پین اور سانگ چین جا کر دیکھتے ہیں تو سٹیج کا بہت ہی برا حال ہوا ہوتا ہے پین اور سانگ چین یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی کسی کو کوئی سیریس چوٹ تو نہیں آئی ہوتی لیکن ایک دم جھٹکہ لگ کر نیچے گر جانے کی وجہ سے لوگوں کو ہلکی پلکی چوٹیں ضرور آئی ہوتی ہیں سانگ چین کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ شنگین کو کال کرتا ہے سٹیج کی جانے کی وجہ سے مال میں ہر طرف افرا تفری مچی ہوتی ہے شنگین کال نہیں اٹھا رہا ہوتا سانگ چین کی تو جیان بین شنگین سے کہتا ہے کہ تم اٹھا لو جس کی بھی کال آ رہی ہے شنگین جب سانگ چین کی کال اٹھاتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایکزیبیشن کا سٹیج نیچے گر گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ بات سن کر تو شنگین شاک ہو جاتا ہے سانگ چین کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لئے تم جلدی سے یہاں پر واپس آؤ جیان بین اسے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے شنگین کہتا ہے کہ سٹیج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اس لئے مجھے فوراں واپس جانا ہوگا مجھے معاف کرنا میں تمہیں واپس گھر ڈروپ نہیں کر سکتا ہوں تو جیان بین کہتی کہ کوئی بات نہیں تمہارا کم زیادہ امپورٹنٹ ہے شنگین کہتا ہے لیکن تمہاری طبیت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے تو تم گھر کیسے جاؤگی جیان بین کہتے کہ تو میری فکر نہیں کرو میں اپنے لئے ڈرائیور کو کال کر لیتی ہوں اب یہاں پر ٹیم لیڈر بھی پہنچ گئے ہوتے ہیں اور وہ اس سارے انسیڈنٹ کے بارے میں کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں شنگین جب آ کر سٹیج کی حالت دیکھتا ہے تو اس کو تو یقینی نہیں آتا کہ سٹیج کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ٹیم لیڈر سے کہتا ہے کہ سٹیج جیسے کیسے نیچے گر سکتا ہے تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے تم میں اس پروجیکٹ کے انچارج تھے اب تم بتاؤ کہ میں بوس کو کیا بتاؤں گا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے شنگین کے پاس تو کئی جواب ہی نہیں ہوتا اور ٹیم لیڈر اس پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب سے ہماری کمپنی بنی ہے اس کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں نے بھی کنسٹرکشن ٹیم سے بھی بات کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ سٹیج تمہارے ڈیزائن کے اکارڈنگ بنایا ہے اسی لیے اب کلائنٹ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ صرف تمہارے ڈیزائن کے ساتھ ہی ہے اتنے میں ٹیم لیڈر کو ایک کال آ جاتی ہے اور وہ سننے کے لیے اس کو چلے جاتے ہیں شینگین اور سانگچن افسردہ چہروں کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے سٹیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پین ان دونوں کے لیے پانی لے کر آتی ہے سانگچن کہتا ہے کہ جب ہم کل کمپنی جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس بات کا جواب ان دینوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا کل آفیس جانے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باقی سب لوگ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن جو سپوک پرسن تھا اس ایونڈ کا اس کی ٹانگ پر بری طرح چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے اس کا شیڈیول ڈیلے ہو گیا ہے اسی وجہ سے اس کی ایجنسی بہت خصائے ہم پر اور فانز آن لائن ایونڈ اورگنائزرز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اسی لیے برینڈ ہم سے ایکسپرینیشن چاہتے ہیں بہت سٹیم لیڈر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو کوئی وجہ ملی کہ سٹیج کیوں نیچے گر گیا تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ میں نے کنسٹرکشن ٹیم سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے صرف شینگین کی بات کوئی سٹرکلی فالو کیا ہے مسئلہ صرف ڈیزائن کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ شاید ویٹ بیلنس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو ساتھ ہی ٹیم لیڈر کہنے لگتے ہیں کہ اس میں سارا میرا قصور ہے شینگین تو کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا انچارج نہیں بنا تو ہو سکتا ہے کہ لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے اسے غلطی ہو گئی ہے یہ بات سونگ چین سے برداشت نہیں ہوتی اور ٹیم لیڈر سے کہتا ہے کہ یہ ڈیزائن پہلے آپ نے اپروف کیا تھا تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ ہاں اس ٹائم پر مجھے اس آئیڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہ بات کس کو معلوم تھی کہ سٹیج پر اتنے سارے فینز آ جائیں گے جس کی وجہ سے ویٹ بیلنس خراب ہو جائے گا اور سٹیج نیچے گر جائے گا تم لوگوں کو اس سب کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے تھا اور ویسے بھی یہ کتنی انریزونیبل سی بات ہے کہ کچھ فینز سٹیج پر چڑھے جس کی وجہ سے ویٹ انبیلنس ہو گیا اور وہ سٹیج ہی نیچے گر گیا اس میں تو سارا قصوری ڈیزائن کا ہے سونگچن کہتا ہے کہ ہمارے ڈیزائن میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کلائنٹ نے یہ منچن نہیں کیا تھا کہ سٹیج پر اتنے سارے لوگ آنے والے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کنسٹرکشن ٹیم نے صحیح سے کام نہیں کیا بوس کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن ٹیم کی سپر ویجن کسی نے کی تھی تو شنگن کہتا ہے کہ میں نے کی تھی تو بوس کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی بھی کربر نظر نہیں آئی تو شنگن کہتا ہے کہ ایسی ہی بات ہے ٹیم لیڈر کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے لیکن کلائنٹ تو ہم سے ایکسپلینیشن مانگ رہا ہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں بوس ٹیم لیڈر کے علاوہ باقی سب کافی سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اب پوری کمپنی میں ہر کوئی شنگن کے خلافی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یقیناً اسی کے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن سانگ چن شنگن سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کروں میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے شنگن اپنی سیٹ پر بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں ٹیم لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ بوس تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں شنگن ڈرتے ڈرتے بوس کے آفس میں جاتا ہے بوس ٹیم لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ شنگن سے بات کریں ٹیم لیڈر شنگن سے کہنے لگتے ہیں کہ اتنے سال تم نے میری سپرویجن میں کام کیا اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی ایبیلٹیز ہیں اور تم کتنے مہنتی ہو لیکن اس دفعہ اس انسیڈنٹ کے وجہ سے کلائنٹ ہم سے ایکسپرینیشن مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کمپنی کو ایک بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا جو تم لوگوں کی سیلریز ڈٹکٹ کر کے بھی کمپنی پورا نہیں کر سکتی ہے پروجیکٹ کے انچارج ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس پورے انسیڈنٹ کی رسپونس بیلٹی لینی ہوگی اور تمہاری اس منت کی سیلری اور بونس ڈٹکٹ ہونے کے ساتھ کمپنی تمہیں فائر بھی کر رہی ہے لیکن تمہاری ٹیم میں پین اور سانگچن بھی تھے اسی لیے کمپنی ان کو بھی فائر کر رہی ہے شنگن کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے ڈیسیگین پر کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے انسیڈنٹ کا قصور وار نہیں ٹھہرایا جا سکتا بوس اس بات پر بہت حیران ہوتے ہیں کہ تم اس ایکسیڈنٹ کی پوری رسپونس بیلٹی لے رہے ہو شنگن کہتا ہے کہ سانگچن اور پین کے پاس دوسرے بھی پروجیکٹ تھے اور وہ ان میں کافی بزی تھے اسی لیے سٹیج پر انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا باقی سبھی چیزوں کو تو میں ہی ہینڈل کر رہا تھا اسی لیے اگر کسی کو سزا ملنے چاہیے تو وہ صرف میں ہوں اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے پوری ٹیم کو کمپنی سے نہ نکالا جائے اور اگر کلائنٹ کو ایکسپلینیشن چاہیے تو بس آپ مجھے اپنی کمپنی سے نکال دیں کیونکہ اس کا ذمہ دار صرف میں ہی ہوں شنگن کو کمپنی سے نکالا جا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے سانگچن اور پین بہت دکھی ہوتے ہیں پھر جب شنگن بوس کے آفیس سے آتا ہے تو یہ ان دونوں کو اتنا سیڈ دیکھ کر تھوڑا سا مسکرہ دیتا ہے اور پھر اپنی ٹیبل سے اپنا سارا سمان اٹھانے لگتا ہے جب شنگن اپنی چیزیں اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت دکھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنے سال اس نے جس سب کے لیے محنت کی وہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہوتی ہے جب شنگن یہاں سے جانے لگتا ہے تو سانگچن تو اس کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے شنگن اس کو آواز دے کر کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اسی لیے اب تم اپنا دھیان رکھنا یہ کہہ کر شنگن کے بھی آنسو آ جاتے ہیں اور یہ یہاں سے چلا جاتا ہے شنگن ابھی لفٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے سانگچن اپنی چیر سے اٹھتا ہے اور باس کے پاس جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد سانگچن بھی اپنے سارے سمان کے ساتھ شنگن کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے یوں دیکھ کر شنگن ہسنے لگتا ہے تو سانگچن بھی اس کو دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے سانگچن کہنے لگتا ہے کہ اب چونکہ تم اس کمپنی سے جا رہے ہو تو یہاں پر کام کرنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا مجھے سانگچن کہتا ہے کہ تم پاگل کیوں بن رہے ہو میں اس پروجیکٹ کا ہیٹ تھا تو ظاہر سے بات ہے اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کمپنی مجھے ہی نکالے گی تمہیں اس طرح سے اپنی جاپ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا سانگچن کہتا ہے کہ کمپنی نے اس انسیڈنٹ کی انویسٹیکیشن کے بغیر ہی تمہیں جاپ سے نکال دیا ہے اسی لئے اب یہاں پر رہنا مننگلیس ہے چلونا ان باتوں کو چھوڑو اور ہم جا کر بار بی کیوں کھاتے ہیں شنگن کہتا ہے کہ تمہیں اس سیچویشن میں بھی کھانا کھانے کی سوج رہی ہے کیا تمہیں جاپس کی سیچویشن کے بارے میں پتا ہے سانگچن کہتا ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں اس طرح سے اکیلے سفر کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا شنگن کہتا ہے کہ میں اپنے سمان کا باکس تمہارے گھر پر ہی چھوڑ رہا ہوں جب تک مجھے کوئی دوسری جاپ نہیں مل جاتی اور تمہیں پتا ہے نا کہ اگر میری موم تم سے میری جاپ کے بارے میں پوچھیں گی تو تمہیں کیا کہنا ہے تو سانگچن کہتا ہے کہ اس کی تم فکر نہیں کرو سانگچن کا اس کرٹیکل مومنٹ پر بھی شنگن کا ساتھ دینا شنگن کو بہت اچھا رکھتا ہے کیونکہ سانگچن کے ایسا کرنے سے اسے تھوڑی سے ہمت مل گئی ہوتی ہے جیان شنگ اپسٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے ہاؤ جنج اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جیان شنگ اس کو کہتا ہے کہ آج میری بہن کا سیٹ پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور میں اپنی بہن سے ملنے کیلئے جانا چاہتی ہوں ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ابھی تک تو سبوے بند ہو گئی ہوگی جیان شنگ اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں نہ مجھے اپنی بائیک دے دو تھوڑے دیر کے لیے کیونکہ ٹیکسی بلانا بہت کوسلی پڑے گا مجھے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہے جیان شنگ کہتا ہے کہ میرے پاس گوڈ سکیلز ہیں بائیک چلانے کی اس لیے مجھے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے پھر ہاؤ جن جی اس کو کہتا ہے کہ تم کپڑے چینچ کر لو میں اور تم تمہاری بہن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں رات میں شو جیان بینگ سے ملنے کے لیے آتا ہے جیان بینگ اسے پوچھتا ہے کہ تم اتنے رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو شو کہتا ہے کہ چونکہ یہ پروجیکٹ تمہارا ہے اس لیے مجھے تم سے بات ضرور کرنی تھی ابھی میں میسٹر ہی اسے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اور وہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت غصہ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اب اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ اپنا ڈیپوزٹ ہم سے واپس مانگ رہے ہیں جیان بینگ کہتا ہے کہ ہم نے اس شیوٹنگ کے لیے بہت خرچہ کر لیا ہے تو ہمارے ان پیسوں کا کیا ہوگا شو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم غصہ ہو مجھے بھی ان پر غصہ ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں انہیں پیسے واپس کرنے ہی ہوں گے جیان بینگ کہتا ہے کہ اور تم چاہتے ہو کہ تم یہ سارے پیسے خود دوگے شو کہتا ہے کہ اس بات کا تمہیں کیسے پتا ہے جیان بینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں اسی لیے مجھے پتا ہے میں مانتی ہوں کہ میرے سیٹ پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی میں پورے ریسپانسیبیلیٹی بھی لے رہی ہوں اور کانٹریکٹ پر یہ کلیرلی رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ڈیپوزٹ واپس نہیں ہوگا جیان بینگ کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کمپنی کو کوئی بھی نقصان ہو اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جگہ پر تم اور شین اس سب ایکسیڈنٹ کا بلیم لو میرے پاس اس سارے مسئلے کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ میں یہ کمپنی چھوڑ دیتی ہوں شو کہتا ہے کہ یہ تم کس طرح کی باتیں گئے رہی ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ میں ریزنیبل بات کر رہی ہوں میں اس پورے انسیڈنٹ کی ریسپونسبلیٹی لیتی ہوں اسی لیے میں یہ پروجیکٹ بھی چھوڑتی ہوں اور یہ کمپنی بھی پھر تم اس پروجیکٹ کے نیو ڈیریکٹر بن جانا ویسے بھی پروپس اور باقی چیزوں پر ہماری کمپنی نے اتنے پیسے خرچ کر دیا ہے تو اس طرح سے ایڈ بھی شوٹ ہو جائے گی اور کلائنٹ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شو کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ تم اس مسئلے کو ایک ایکسکیوز کے طور پر یوز کر رہی ہو تاکہ تم اس کمپنی کو چھوڑ سکو اور تمہاری جان ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ جائے کیونکہ یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے جس پر تمہیں کمپنی چھوڑنی پڑے اور ویسے بھی اگر میں سارے مسئلے کا بلیم تم پر ڈال دوں گا تو یہ انڈسٹری میں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنی ایکس وائف پر اپنی کمپنی میں ہونے والے انسیڈنٹ کا بلیم ڈال کر اسے کمپنی سے ہی نکال دیا جیان بین کہتی ہے کہ اس میں تمہاری ریپیوٹیشن کیسے خراب ہوگی کیونکہ کمپنی تو میں اپنی مرضی سے چھوڑ رہی ہوں شو کہتا ہے کہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے اگر تم یہ بلیم لے کر کمپنی چھوڑ دو گی تو تم اس انڈسٹری میں کام نہیں کر پاؤ گی جیان بین کہتی کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے شو کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن تمہیں کمپنی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاتے ہوئے شو کہتا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں اور جب کمپنی فیوچر میں مزید پروفٹ کمائے گی تو تم مجھے یہ پیسے واپس کر دینا جب شو گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہاں پر جیان شنگ بھی آ جاتی ہے شو جیان شنگ کو کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم آ گئی ہو جا کے اپنی بہن کو دیکھو جیان بین جب دروازہ کھولتی ہے تو اس کی بہن کھڑی ہوتی ہے یہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو جیان شنگ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں دیکھنے کیلئے آئی تھی اور جب جیان بین دیکھتی ہے کہ یہ ہاو جنجی سے لفٹ لے کر یہاں پر آئی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم ہاو جنجی کے ساتھ یہاں پر کیوں آئی ہو اگر اس کے انکل کو پتہ لگیا تو وہ پھر میرے پاس کمپلین لے کر آ جائیں گے جیان شنگ کہتی ہے کہ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کیا تم چاہتی ہو کہ میں کچھ دن رہ کر یہاں پر تمہاری ٹیک کیر کروں تو جیان بین کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایک جو تم اتنی رات کو آئی ہو اور اوپر سے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو کیونکہ اگر تم اپنی کلاسز نہیں لینا چاہتی تو مجھے بتا دو میں تمہیں ویسے ہی سکول سے نکلوا دیتی ہوں اس بات پر جیان شنگ کا غصہ آجاتا تر و کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنی بہن سے ملنے کے بعد جیان شنگ اموشنل فیل کر رہی ہوتی ہے اور ہاو جنجی ان دونوں بہنوں کا ریلیشنشپ دیکھ کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے ججے تم دونوں ایک ہی فیملی سے نہیں ہو جیان شنگ کہتی ہے کہ میری بہن نے اپنی زندگی میں بہت سراغل کی ہے جیسے ہی وہ گراجویٹ ہوئی تو اس نے ایڈویٹیزمنٹ انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اسے ہر دن اپنے کام پر ڈانٹ پڑتی تھی اور وہ اتنا ہارڈ ورک کرتی تھی کہ وہ سپرنگ فیسٹیولز پر بھی گھر نہیں آتی تھی جب میں چھوٹی تھی تو میری بہن نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ریلائیبل نہیں ہوتا اور ہمیں صرف اپنے آپ پر ہی ریلائی کرنا چاہیے ہمیں بس دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خود کو دوسروں کی وجہ سے تکلیف دینی چاہیے اور یہی ہماری فیملی کا موٹو ہے پڑھنے کے لئے ابروڈ جا رہے ہو لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد سب لوگ دیکھنا تو میں بہت مس کریں گے اور میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ شاید مجھے تم سے یہ بات ابھی کہنی بھی چاہیے گا نہیں لیکن کیا تم ابروڈ جانے کے بعد مجھے اپنی موٹر بائک دیے سکتے ہو اس بات پر ہاؤ جنجی ہسنے لگتا ہے اس کے بعد جب شنگین گھر پر پہنچتا ہے تو اس کی موم نے ڈینر ریڈی کر لیا ہوتا ہے اور پھر یہ سب لوگ ڈینر کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں موم کہتی ہیں کہ آج تو تم اچھے سے ریسٹ کرنا کیونکہ آج تمہارا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے اگلی صبح شنگین اپنی موم ڈیٹ سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ کام پر جا رہا ہے اور پھر اپنی روٹین کے مطابق یہ شام کو گھر آ جاتا ہے یہ اپنی موم ڈیٹ کے سامنے یہی پیٹنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جوب نہیں گئی اور یہ اپنی روٹین کے مطابق ہی جوب پر آتا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ کرنا شنگین کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے موم ڈیٹ سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا آج جب شنگین گھر واپس آتا ہے تو موم ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ شنگین کچھ دنوں سے بہت ہی عجیب بیہیف کر رہا ہے یہ اب بلکل ٹائم پر گھر آ جاتا ہے اور آج کل کی کوئی اوور ٹائم بھی نہیں کر رہا تو ڈیٹ کہتے کہ مجھے تو ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آ رہی ہے شنگین ہر روز جوب کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی بھی جوب نہیں مل رہی ہوتی لیکن اسے مجھے ریپلائے نہیں کیا تو میں نے تم سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے کہ کیا شنگین ابھی کمپنی میں ہے سونگچن شنگین کی موم سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی شنگین سے کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر لے یہ تو ویسے ڈراما ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنے میں یہاں سے ٹرین گزر جاتی ہے اور شنگین کی موم بھی بات نوٹس کر لیتی ہیں اس کے بعد شنگین کی موم کال بند کر دیتی ہیں موم ڈیڈ کو بتاتی ہیں کہ بری خبر ہے آپ کے بیٹے کی جوب چلی گئی ہے شنگین اپنی روٹین کی اکارڈنگ صبح تیار ہو کر کام کے لیے نکل جاتا ہے اب چونکہ شنگین کی موم کو اس پر شک ہو گیا ہوتا ہے اس لیے شنگین کی موم اپنا فیس کور کر کے آج شنگین کا پیچھا کرتی ہیں اور شنگین کی موم دیکھتی ہیں کہ شنگین پہلے پارک میں بیٹھ کر جوبز وغیرہ تلاش کرتا ہے اور اس کے بعد ان کمپنیز میں جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے لیکن کہیں پر بھی شنگین کو جوب نہیں مل رہی ہوتی آج پین آفیس میں ہوتی ہے لیکن یہ ان دونوں کو بہت زیادہ میس کر رہی ہوتی ہے اس لیے یہ سانگچین کو کال کرتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم دونوں کے وغیر مجھے کمپنی میں بلکل بھی مزا نہیں آ رہا ہے سانگچین مزاک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم نیڈر نے تمہیں آج کل کام دینا چھوڑ دیا اس لیے تمہارے پاس ہمیں یاد کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم ہے تو پین کہتا ہے کہ مجھے تو بس تم دونوں کی یاد آ رہی ہے سانگچین کہتا ہے کہ ہاں ہم نے بہت ہی اچانک کمپنی چھوڑ دی ہے ہم تینوں کو تو ایک گروپ فوڈو لینے کبھی موقع نہیں ملا پین کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم کسی دن ڈینر پر ملیں اور یہ ڈینر میں کرواؤں گی سانگچین کہتا ہے کہ تم مجھے ٹریٹ نہیں دوگی جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں تمہیں تین دن لگاتار ڈینر کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہ بھی کسی فینسی ریسٹرنٹ میں پین کہتی کہ ٹھیک ہے شام کو جب شنگین واپس آتا ہے اور یہ ڈینر کے لیے اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنی موم سے کہنے رکھتا ہے کہ موم آج کوئی سپیشل اوکیشن ہے جو آپ نے اتنی زیادہ ڈیشز بنائی ہیں شنگین کی موم نے آج اس کو جاب کی تلاش میں سارا دن سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور وہ جانتی ہیں کہ شنگین جاب کی وجہ سے کتنا پریشان ہے اس لیے موم نے شنگین کوچھا فیل کروانے کے لیے یہ سب پرپیر کیا ہوتا ہے لیکن یہ شنگین سے جھوٹ بول دیتی ہیں کہ آج سپر مارکٹ میں پرموشن تھی اور ہر ایمپلائی کو یہ ایزا گفت ملا ہے موم بس کھانا کھاتے ہوئے شنگین کو ہی دیکھے جا رہی ہوتی ہیں تو شنگین کہتا ہے کہ موم آج آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں تو موم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم کھاؤ میں کھاتی ہوں اگلے دن شنگین کی موم جیان بین کو ملنے کے لیے کیفے میں بلاتی ہیں موم کہنے لگتی ہیں کہ ہم دونے دوسرے کو اتنے اچھی طرح جانتے نہیں ہیں لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتی جو اسی انڈسٹری میں کام کرتا ہو جیان بین کہتی ہے کہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں آرام سے پوچھ سکتی ہیں موم کہتی ہے کہ شنگین کی جوب چلی گئی ہے اور وہ آج کر جوب کی تلاش کر رہا ہے جیان بین کہتی ہے کہ یہ کب ہوا تو موم کہتی ہے کہ اس نے ہماری طرح تمہیں بھی اپنی جوب کے چلے جانے کا نہیں بتایا یہ سنگین پر کٹ ہو جاتا ہے اور اب شنگین نے سونگچین کو اسی ریسٹورن میں ملنے کے لیے بلایا ہوتا ہے جہاں یہ جیان بین کے ساتھ آیا کرتا ہے اور یہ یہاں پر بیٹھ کر جوب تلاش کر رہا ہوتا ہے سنگین ہمیشہ کی طرح شنگین سے پوچھن لگتا ہے کہ تم نے تو کبھی مجھے اس ریسٹورن کے بارے میں نہیں بتایا اور اب دیکھو بوس بھی تمہیں کتنے اچھے سے جانتا ہے اتنے میں یہاں کا بوس شنگین سے پوچھن لگتا ہے کہ اب تمہاری گلفرنڈ تمہارے ساتھ نہیں آتی تو شنگین یہ سن کر تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے بوس سے کہنے لگتا ہے کہ وہ آج کل کام میں بیزی ہے اور سنگین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جیان بین کے بارے میں بات کر رہا ہے اب سنگین کہنے لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کمپنی میں جوب اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم لیڈر نے ہم دونوں کے خلاف اس پوری انڈسٹری میں رومرز پھیلا دیئے ہیں شنگین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موم کو پتا چل گیا ہے کہ میری جوب چلی گئی ہے سنگین کہتا ہے کہ تمہاری موم کو کیسے معلوم ہوا شنگین کہتا ہے کہ موم نے تمہیں کال کی تھی نا تو سنگین کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے کی تو تھی شنگین کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے مو سے ہی کوئی ایسی بات نکلی ہوگی جس کی وجہ سے میری موم کو پتا چل گیا ہے تو سنگین اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ہے شنگین کہتا ہے کہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ میری موم کو پتا چل گیا اس لیے وہ میرے آفس جانے سے پہلے مجھے کھانا پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں اور فروٹس میرے بیک پاک میں ڈال رہی ہوتی ہیں سونگچن کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اب ایکٹنگ کر رہے ہو شنگن کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مجھے نہیں جوب مل جائے گی تو میں اپنی موم کو بتا دوں گا سونگچن کہتا ہے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے کیونکہ تم فکر نہیں کرو تو میں جلدی جوب مل جائے گی دوسری طرف شنگن کی موم جیان بنگ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شنگن ہمیشہ سے ایسا ہی ہے وہ ہم سے کوئی بھی بیڈ نیوز شیئر نہیں کرتا ہے میں بھی یہ سب چلتے رہنے دیتی لیکن شنگن دو ہفتوں سے یہ پرٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ کام پر جا رہا ہے اور ایسا کرنے کے چکر میں اس کی ہیلس بھی اتنی خراب ہو گئی ہے ایکچول میں میں نے آج تمہیں اس لیے یہاں پر بلائیا ہے کیونکہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس انڈسٹری میں ہو تو تم شنگن کا کسی کمپنی کے ساتھ انٹریو کروا دو شنگن کی موم اس کی سی وی بھی لے کر آئی ہوتی ہیں جو یہ جیان بنگ کو دے دیتی ہیں اور ساتھ میں کہنے لگتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ شنگن کام پر کیسا ہے اسی لیے تم صرف انٹریو میں شنگن کی مدد کر دو باقی جوب ملنا نہ ملنا وہ اس کی اپنی قسمت ہے جیان بنگ شنگن کی سی وی دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شنگن کے ساتھ کام کیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت قابل ہے اور کہتی ہے کہ ہماری کمپنی میں کچھ ہائرنگز ہو رہی ہیں تو میں شنگن کی سی وی بھی وہاں پر دے دوں گی اور اپنے انٹریویور سے کہوں گی کہ وہ کافی سٹرکٹ انٹریویو لے تاکہ شنگن کو شک نہ ہو کہ اس جوب کے ملنے میں میں نے اس کی مدد کی ہے یہ بات سن کر تو شنگن کی مام بہت خوش ہو جاتی ہیں سونگچن شنگن کو بتاتا ہے کہ شاید میں اپنے ہوم ٹاؤن باپس سلا جاؤں شنگن کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سونگچن کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میری جوب چلی گئی ہے اس لیے انہوں نے مجھے 30,000 یون بھیج دیے تھے لیکن اپنے ایکسپینس وغیرہ نکالنے کے بعد میرے پاس صرف 10,000 یون بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں ایک مہینہ اور ان پیسوں کے ساتھ سروائف کر سکتا ہوں لیکن تمہیں یہ والی کہاوت تو یاد ہی ہوگی کہ انسان تب زیادہ جذبے سے لڑتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا شنگن کہتا ہے کہ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو سونگچن کہتا ہے کہ میں نے آج ایک ریسٹورنٹ میں ریزرویشن کروای یہ ان پلائنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے اچھے ٹرمز ہیں دیکھو تو میں تو میٹنگ کے رئے تیار بھی ہو کر آیا ہوں ہم ان کے ساتھ جب کچھ ٹائم سپنڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ریفرنس سے ہمیں جاب مل جائے لیکن ان کے ساتھ یہ ایک میل کھانا ہمیں فائف تھاؤزنڈ یون کی پڑے گی لیکن ہمیں جاب مل گئی تو ہمیں ٹونٹی تھاؤزنڈ یون کا فائدہ ہوگا شنگن کو سونگچن کا یہ والی آئیڈیا بلکل بھی پسند نہیں آیا ہوتا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو کلائنٹس کے پیچھے کمپنیز ہوتی ہیں اور کمپنیز تب ہی کسی امپلائی کو ہائر کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ابلیٹی ہے اگر تمہارے اندر کوئی ابلیٹی ہوگی تو کمپنی تمہیں ایسے ہی ہائر کر لے گی اس کے لیے تو تمہیں ہمارے ان پرانے کلائنٹس کو ڈرنگ خرید کر نہیں دینی پڑے گی سونگچن کہتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ یہ ٹرائے کرنا چاہیے تو شنگن کہتا ہے کہ یہ بات مت بھولو کہ وہ تمہیں بلکل بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سونگچن کہتا ہے کہ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں مجھے جواب نہیں مل رہی ہے اور نہ ہی میں گھر پر بیٹھ کر سارا دن گیمز کھیل سکتا ہوں مجھے اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے کوئی طور رسک لینا ہی پڑے گا آج میں ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا اگر انہوں نے مجھے جواب دیدی تو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنے ہوم ٹاؤن واپس چلا جاؤں گا تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو یا نہیں شنگن سونگچن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم اس کو کینسل کر دو کوئی بھی ایکسکیوز بنا دو لیکن وہاں پر مت جانا آج سونگچن کہتا ہے کہ میں نے اب ریزرویشن کر لی ہے اور وہ لوگ آج آ رہے ہیں اگر تم نہیں آنا چاہتے تو اس بات کو بھول جاؤ جیان بین گھر پر بیٹھ کر شنگن کے سی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس سے شنگن کا میسیج آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اب تم کیسا فیل کر رہی ہو شنگن نے اس کو ایک کیوٹ سا ایموجی بھی بھیجا ہوتا ہے جسے دیکھ کر جیان بین مسکرانی لگتی ہے اب شنگن نہ چاہتے ہوئے بھی سونگچن کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے یہاں پر شنگن کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جو اس کو غور سے دیکھے ہی جا رہی ہوتی ہے یہ شنگن کو گرنگ ڈال کر دیتی ہے تو شنگن کہتا ہے کہ میرے لی پانی ہی کافی ہے جب یہ اس کو فورس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو شنگن اس کو کہتا ہے کہ مجھے الکاول سے الرجی ہے اتنے میں جیان بین کی کال آ جاتی ہے تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہاری گرفرنڈ کی کال آ رہی ہے شنگن ابھی اس کو دیکھی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں یہ لڑکی اس کا فون چھین لیتی ہے اور یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے شنگن کو بھی اس لڑکی کے پیچھے جانا پڑتا ہے جب یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تو یہ لڑکی شنگن کو اس کا فون دے دیتی ہے شنگن فون اٹھاتا ہے تو جیان بین کہتی کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے شنگن کہتا ہے کہ ہاں کرو اتنے میں اس لڑکی کو یہاں پر چھینکی آ رہی ہوتی ہیں اور جیان بین نوٹس کر لیتی ہے کہ شنگن کسی کے ساتھ ہے اسی لئے یہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنے کا ٹھیک ٹائم نہیں ہے میں تمہیں صبح کال کر لوں گی شنگن اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم بات کرو اور اتنے میں یہ لڑکی پیچھے سے ڈراما کرنے لگتی ہے اور یہ شنگن سے کہتی ہے کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی اس لئے کیا تم مجھے اپنا کوٹ دے سکتے ہو جب شنگن اسے روڈ لی بولتا ہے تو یہ لڑکی ناراض ہو کر یہاں سے چھلی جاتی ہے شنگن جیان بین سے کہتا ہے کہ ایسے ہی یہ ڈرنک لڑکی میرے پیچھے آ گئی تھی تمہیں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جیان بین اس کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نیو جوب ڈھونڈ رہے ہو شنگن اس بات پر حیران ہوتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں کیسے معلوم ہوا جیان بین کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو ایکچال میں میری کمپنی میں کچھ ہائرنگز ہو رہی ہیں ابھی جیان بین کی بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی تو شنگن کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی اپنے لئے کوئی جوب ڈھونڈ لوں گا جیان بین کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے ہماری کمپنی واقعی تمہیں ہائر کرنا چاہتی ہے شنگن کہتا ہے کہ نہیں اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے میں پھر سے پھر لڑکی آ کر شینگین کو بلا رہی ہوتی ہے جیان بینگ یہ سنتی ہے تو یہ یہی پر کال کٹ کر دیتی ہے اس لڑکی کی یہاں سے جاننے کے بعد شینگین اس کو دوبارہ کال کرتا ہے لیکن جیان بینگ اس دفعہ کال نہیں اٹھاتی شینگین نے جیان بینگ کو جو پیاری سی ڈرائنگ بنا کر بھیجی ہوتی ہے جیان بینگ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی ذہن میں اس کو دیکھتے ہوئے کوئی آئیڈیا ضرور آ گیا ہوتا ہے شینگین سونگچن کو واپس گھر پر لے کر آتا ہے سونگچن نے وہاں پر بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہوتی ہے کہ اب گھر پر آ کر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے گھر پر آنے کے بعد سونگچن کو ریالائز ہو رہا ہوتا ہے کہ شینگین بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا شینگین اس کو کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی مجھے جاب مل جائے گی تو میں تمہارے گھر کا رینٹ دے دوں گا لیکن سونگچن کو آج کے ایکسپیرینس پر دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہوتا ہے تو شینگین اس کو کہتا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا اور تمہیں اب رسٹ کرنی چاہیے اگلی صبح جب شینگین صبح اٹھتا ہے تو موم اس کے بیگ میں لنس ڈال رہی ہوتی ہیں شینگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ کو میرے لئے یہ سب کچھ پریپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری جاب چلی گئی ہے موم ابھی بھی ایسے ہی ایکٹ کرتی ہیں جیسے ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور پوچھتی ہیں کہ یہ کب ہوا شینگین ہستے وہ اپنی موم سے کہنے لگتا ہے کہ موم آپ کو بھی اب ایکٹنگ کرنا بند کر دینی چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس بات کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہے شینگین اب اپنی موم کو بتاتا ہے کہ ایکچول میں آفیس میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو کمپنی سے نکالا گیا ہے ابھی اس ایکسیڈنٹ کی ایکچول کاؤس کا پتہ نہیں چلا اسی وجہ سے مجھے کہیں اور پر بھی اس ٹائم میں جاب ملنا مشکل ہو گیا ہے لیکن آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ پارٹ ٹیم پروجیکٹس مل رہے ہیں اسی لئے میں جتنے پیسے آپ کو ایک منت میں دیتا تھا میں آپ کو بھی بھی اتنے ہی دوں گا تو موم کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے بیٹا شینگرم نے موم سے کہتا ہے کہ موم آپ کو مجھ پر ٹرشٹ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ایک بات معلوم ہے کہ ایرر میرے ڈیزائن میں نہیں تھا جب ایکسیڈنٹ کی ایکچول کاؤس سب کو پتہ چل جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ مجھے بہت اچھی جوب ملے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ جیان بنگ سے اس معاملے میں کوئی بھی مدد نہ لیں موم کہتی ہے کہ میں نے جیان بنگ سے اس لئے مدد مانگی تھی کیونکہ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے تو شاید میں کبھی بھی جیان بنگ سے مدد کا نہ کہتی لیکن اس سارے ٹائم میں تم خود ہی سب کچھ اکیلے سفر کر رہے تھے اور تمہیں ایسے دیکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ کہتے ہوئے موم تو رونے ہی لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اور تمہارے ڈیڈ تمہاری کو بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں شنگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ کو یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے موم روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں اور تمہارے ڈیڈ تمہیں بیسٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہے شاید شنگن کہتا ہے کہ موم ینگ لوگوں کے لئے یہ نارمل بات ہے کہ ان کی جوب چلی جائے اور انہیں نئی بھی مل جاتی ہے شنگن اپنی موم کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ موم کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے تو موم کہتی ہیں کہ ہاں مجھے تم پر بہت یقین ہے تم نے تو کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو کسی بھی چیز کے لئے تنگی نہیں کیا تو شنگن کہتا ہے کہ بس اس دفعہ بھی آپ کو میرے پر یقین کرنا ہے اور دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شنگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں آپ کو پتہ ہے اس لیے اتنی محنت کرتا ہوں تاکہ میں آپ دونوں کی اچھے سے ٹیک کیر کر سکو موم کہتا ہے کہ دوسروں پر ریلائے کرنا بھی اتنی بری بات نہیں ہے میں نے جیان بنگ سے اس لیے مدد مانگی تھی تاکہ تمہیں اتنی زیادہ سٹرگل نہ کرنی پڑے شنگن کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جیان بنگ کو کوئی بھی پریشانی ہو یہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم دیکھئے گا کہ بہت جلد مجھے اپنی ایبیلیٹیز پر ایک نیو جوب مل جائے گی جیان بنگ نے کچھ سپیشل ایفیکٹس یوز کرنے کی بات کی ہوتی ہے تو شو کہتا ہے کہ تم جن سپیشل ایفیکٹس کی بات کر رہی ہو اس سے بھی ہمیں بہت کاؤسٹ آئے گی جیان بنگ کہتا ہے کہ یہ ان کمپنسیشن منی سے تو کم ہی ہے شو کہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہارے پلان کے اکارڈنگ یہ ایڈ شوٹ بھی کر لی اور اگر پھر بھی کلانٹ سیٹسفائیڈ نہ ہوتا تو ہم کیا کریں گے ایسا کر کے تو ہمارا پیسہ اور وقت دونوں ہی برباد ہو جائے گا لیکن جیان بنگ کہتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ پر گیو اپ نہیں کرنا چاہتی ہوں شین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے لیکن تم اس پروجیکٹ کے لیے صرف اپنے پیسے یوز نہیں کروگی بلکہ ہمارے بھی کروگی کیونکہ یہ کمپنی ہم تینوں نے مل کر سٹارٹ کی تھی اگر ہم نے پروفٹ ایک ساتھ انجوائے کیا ہے تو ہم لاؤس بھی ایک ساتھ ہی برداشت کریں گے لیکن جیان بنگ اس پیسے والی بات پر نہیں مانتی ہے جیان بنگ کی یہاں سے جانے کے بعد ان دونوں کو یہ بات فیل ہوئی ہوتی ہے کہ آج جیان بنگ کا بہیوئر ان دونوں کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا اب جیان بنگ نے اس ایڈ کو ایسے ہی ڈیزائن کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ایڈ بارش میں شوٹ ہوئی ہے جیان بنگ اس ایڈ کی شوٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد شین اور شو یہاں پر سب کے لیے کھانا لے کر آ جاتے ہیں ورکرز ان دونوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو شو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جیان بنگ نے کیا ہے اس لیے شکریہ تو ادا کرنا اس کا ہی بنتا ہے پھر ساری ٹیم جیان بنگ کو تھینکیو کہہ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر جیان بنگ کو کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب جیان بنگ ان دونوں کو لائے ہوا کھانا کھانے لگتی ہے تو یہ ان دونوں سے کہتی کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤگے تو شین کی موہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے کہ ہم دونوں نے کھانا کھا لیا ہے اور پھر جب ان کو یہ بات ریالائز ہوتی ہے تو یہ کہنے لگتی ہیں کہ ہم دونوں نے لید لیدہ کھانا کھایا ہے جیان بنگ اس بات کو اگنور کر رہی ہوتی ہے اب جب ساتھی باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو شو جلدی سے امریلا شین کے پاس کر دیتا ہے جیان بنگ یہ دیکھ رہی ہوتی تو شو کہتا ہے کہ تم تو امریلا کے نیچے کھڑی ہونا تو جیان بنگ یہاں پر بھی ایسی ایکٹ کر رہی ہوتی جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب جیان بنگ اپنے سیٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو یہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ آج رات کیوں نہ ہم لوگ مل کر دینر کریں تو یہ دونوں مان جاتے ہیں اور اب یہ لوگ دینر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جیان بنگ شو سے کہتی ہے کہ تم تھوڑی در کے لیے باہر جا سکتے ہو کیونکہ مجھے شین سے بات کرنی ہے جیان بنگ شین سے کہتی ہے کہ تم دونوں نے کب پلان کیا ہے مجھے اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں بتانے کا شین کہتی ہے کہ ہم نے تم سے کچھ بھی چھپانے کا پلان نہیں کیا تھا ہم تو بس ڈرنک تھے تو جیان بنگ اس کی بات کاٹتی ہے اور گصہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تم دونوں کو ایسی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی شو بھی باہر کھڑا ہو کر ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ تم دونوں کو میری فیلنگز کا بلکل بھی خیال نہیں آیا میرے بھی ڈیوورس ہوئی ہے اور تم دونوں نے ایک نیا ریلیشنشپ سٹارٹ کر لیا ہے اگر میں تم سے نہ پوچھتی تو کیا تم مجھے کبھی بھی نہ بتاتی شن خاموشی سے اس کی ساری کمپلین سن رہی ہوتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ مجھے لائف میں یہ کمپنی کا کوئی بھی پرابلم ہو میری لئے بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے پیچھے تم دونوں ہو جیان بنگ ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ تم دونوں کی اس حرکت سے مجھے ایسے لگ رہا ہے میں نے تم دونوں کو ہی ایک ساتھ کھو دیا ہے شن کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی ایکسکیوز نہیں دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ غلطی میری ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ مجھے ست جاننا ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا شن کہنے لگتی ہے کہ سکول میں میرے پور بیگراؤنڈ کی وجہ سے کوئی بھی سٹوڈنٹ کلاس کا مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا صرف شو ہی تھا جو میرا ڈیسک میٹ بننے کے لئے تیار ہو گیا شو کی دوستی کے بعد سے میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں میں اپنے سکول کے ٹائم سے ہی شو کو بہت پسند کرتی ہوں اور ابھی تک شو کی لئے میری فیلنگز چینج نہیں ہوئیں یہ بات مجھے فرس ٹائم تب ریالائز ہوئی تھی جب شو فرس ٹائم تمہیں مجھ سے ملوانے کے لئے لے کر آیا تھا جب اس نے مجھے بتایا کہ تم اس کی فیان سے ہو تو تب میرا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن چونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں ہمیشہ شو کا ساتھ دوں گی اور اس کے لئے میں کچھ بھی کروں گی اسی لئے میں نے ہمیشہ ہی تم دونوں کی میریچ کو سپورٹ کیا لیکن تمام سالوں میں تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے تم نے میرا کئی گھٹیا لڑکوں سے پیچھا چھڑوایا ہے بچپن سے ہی میں ہمیشہ ہی دوسروں کو پرٹیکٹ کرتی تھی لیکن تم میری زندگی میں واحد انسان ہو جس نے مجھے پرٹیکٹ کیا ہے اگر میں ڈریکٹلی کہوں تو اس پوری دنیا میں تم میری واحد فیمل فرنڈ ہو جیان بینگ بھی اس کی کہانی سن کر ایموشنل ہو گئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری کہانی سچی لگ رہی ہے شین کہتی ہے کہ شو اور تم میری زندگی میں سب سے ایمپورٹنٹ ہو اس لئے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری وجہ سے تم ہرٹ ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ دوسرے لفظوں میں تم نے ابھی تک شو کا ہی انتظار کیا ہے اپنی زندگی میں آنے کے لئے شین کہتی ہے کہ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ تم دونوں کی ڈائیورس ہو جائے اور نہ ہی میں نے کبھی شو کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا پلان کیا ہے لیکن جو بات سچ ہے وہ یہ ہے کہ میں واقعی میں شو سے بہت پیار کرتی ہوں جیان بینگ کو اس کی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے اب یہ شو کو اندر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب سے شین کے ساتھ بہت اچھے سے بھیہف کرنا ہے اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے بعد ہماری کمپنی میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا تو شو کہتا ہے کہ نہیں جیان بینگ کے لیے یہ ایک پینفل سچویشن ہوتی ہے پر یہ ان دونوں کے بیچ نہیں آتی اور شین کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے ان کے ریلیشنشپ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن جاتے ہوئے یہ ان دونوں سے یہ ضرور کہہ جاتی ہے کہ میرے سامنے اگر تم دونوں ایزا کپل بھیہو نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا شو تو بس جیان بینگ کا شکریہ دا کرتے ہی رہ جاتا ہے شو پھر شین کے پاس جاتا ہے اور اس کو چپ کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ہماری لائف کا ایک نیو چپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے اب ہاؤ جن جی پریکٹس کر کر کے اپنے پیانو لیسنز میں بہت اچھا ہو گیا ہوتا ہے تو انکل اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اب تم آئس ہاکی کھیلنے جا سکتے ہو اس بات پر ہاؤ جن جی حران ہوتا ہے تو انکل کہنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آئس ہاکی تمہارے پیانو لیسنز میں رکاوٹ نہیں بنے گی تب تک میں تمہاری اس گیم کا سپورٹ کروں گا اس پر ہاؤ جن جی بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر یہ آئس ہاکی کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے آج ہاؤ جن جی کے آئس ہاکی کلب آنے سے پہلے ٹیم میمبرز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہاؤ جن جی جیان شنگ کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہمیشہ ہی دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک میمبر کہتا ہے کہ ہاؤ جن جی اتنا اچھا ہے اس کو جیان شنگ جیسی لڑکی کیوں پسند آ سکتی ہے اس میں تو لڑکیوں والی کوئی بات بھی نہیں ہے یہ باتیں ہاؤ جن جی نے سن لی ہوتی ہیں اور جب رات میں یہ جیان شنگ کو اس کی کلاسز کے لیے چھوڑنے آتا ہے تو یہ سے کہنے لگتا ہے کہ آج وہ دونوں جو کچھ بھی کہہ رہے تھے تو میں ان کی باطن دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے جیان شنگ کہتی کہ میں بھلا ان کی باطن دل پر کیوں لوں گی اور ویسے بھی مجھے تو صحیح سے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے لیکن یہاں پر یہ دونوں ہی بہت آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہینہ کہینہ دوسرے کو پسند کرتے ہیں آج رات شنگین کو انٹریویو کی ایک کال آ جاتی ہے یہ کمپنی شنگین کے ساتھ نیکسٹ ویک انٹریویو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ شنگین کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے شنگین کا بیکگرانڈ چیک کر لیا ہے اور اپنی کمپنی کے لیے یہ انہیں بہت ہی سوٹیبل لگ رہا ہے شنگین اپنے بیکگرانڈ چیک ہونے کی وجہ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پرانے باس کی ہمارے سے بات ہوئی تھی انہوں نے آپ کی بہت ہی تعریف کی ہے یہ بات سن کر تو شنگین کو بہت ہی ریلیف فیل ہوتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ فائنلی اس کو جوب مل ہی گئی ہے شنگین اب جیان بینگ سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کو کیا میسج کرے اور پھر یہ جیان بینگ کو کال ہی کر لیتا ہے لیکن جیان بینگ اس کی کالٹن نہیں کرتی آج شنگین جیان بینگ سے ملنے کے لیے اس کے سیٹ پر چلا جاتا ہے جیان بینگ اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھا کہ تم ریکاور ہو گئی ہو یا نہیں جیان بینگ بہت روڈلی اس کو کہتی ہے کہ میں تو کبکہ ٹھیک ہو گئی ہوں ویسے تمہارا انٹریویو نہیں تھا شنگین کہتا ہے کہ آج سیٹرڈے ہے انٹریویو میرا منڈے کو ہے شنگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں جیان بینگ کہتی ہے کہ بس میرے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرو کیونکہ یہ شوٹ آلوری بہت ہی ڈیفکلٹ ہو گئی ہے شنگین جیان بینگ کی سکرین کو بہت قور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم یہاں پر اپنا چاہتے ہو تو اپنے لیے کو جگہ تلاش کر کے وہاں پرارام سے بیٹھ سکتے ہو شنگین اب یہاں پر بیٹھ کر بور ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ڈروائنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں ایک بچی شنگین کے پاس آتی ہے کہنے لگتی ہے کہ کیا آپ ڈریکٹر کے بارفرن ہیں جس پر شنگین کہتا ہے کہ ابھی نہیں یہ بچی کہنے لگتی ہے کہ یعنی آپ شوٹ کے ریپ ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں شنگین اسی ہی انڈریکٹلی وے میں اس بچی کو جواب دیتا ہے کہ ابھی میرا شوٹ ریپ نہیں ہوا اور نہ ہی میں اسے ریپ کرنا چاہتا ہوں یہ بچی کہنے لگتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹوری تو بہت ہی لمبی ہے شنگین کہتا ہے کہ یہ کیسا ڈراما ہے جس کے 30,000 اپیسوڈز ہیں اور پر اپیسوڈ 24 آرز کی ہے یہ بچی کہتی ہے کہ پھر تو اس ڈراما کو ختم ہونے میں آپ کی ساری زندگی لگ جائے گی یہ بات سن کر شنگین ہسنے لگتا ہے یہ بچی کہتی ہے میرا نام شولے ہے اور آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی شنگین بھی اسے اپنا ہینڈ شیک کرتا ہے اس کے بعد یہ بچی شوٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف آئی سوکی کھیلتے ہوئے آج جیان شنگ کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور ہاو جنجیس کو ہسپیٹل لے کر آ جاتا ہے ایک کامپیٹیشن آ رہا ہے جس کو میں مس نہیں کر سکتی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی کیر نہیں کی تو یہ انجری سرجری کے ساتھ بھی ہیل نہیں ہوگی یہ بات ان دونوں کے لیے بہت چھوکنگ ہوتی ہے جیان بینگ کے شوٹ کا تھیم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچوں نے اپنے فیورٹ اینیملز دیکھ کر چیئر کرنا ہوتا ہے لیکن جیان بینگ بہت کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن بچوں کے وہ ایکسپریشنز نہیں آ رہی ہوتے یہ دیکھ کر شنگین جو وہاں پر بیٹھ کر انہی بچوں کے لیے وہ اینیملز ڈراؤ کر رہا ہوتا ہے سٹیج پر چلا جاتا ہے اور ان بچوں کو جب یہ اینیملز دکھاتا ہے تو بچوں کے ریال ایکسپریشنز باہر آ جاتے ہیں جو دیکھ کر جیان بینگ بھی حیران ہو جاتی ہے شنگین بلکل بچوں کے ہی سٹائل میں ان بچوں کو اینیملز کی پکچرز دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بارش میں بھیگ رہا ہے صرف شنگین کی وجہ سے ان کا یہ سین بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہوتا ہے شنگین جیان بینگ کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کو میری ڈراؤنگز کیسی لگی تو جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہارا آئیڈیا بہت گریٹ تھا لیکن وہاں پر بہت سارے رینکوٹس پڑے ہوئے تھے تم نے میری ٹیم سے کہہ کر کوئی رینکوٹ کیوں نہیں لیا شنگین کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو تم غصہ کرو گی یہ بات سن کر جیان بینگ ہسنے لگتی ہے اور پھر یہ شنگین کے لئے ٹاول مانگواتی ہے جیان شنگ اب اس بات پر ہاؤ جنجی سے نراز ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے ہر حال میں یہ کامپٹیشن ضرور کھیلنا ہے لیکن ہاؤ جنجی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں انٹرنلی چوٹ آئے جس کی وجہ سے تم اس کو اگنور نہیں کر سکتی ہو اور ویسے بھی یہ کونسا کوئی آخری کامپٹیشن ہے بعد میں تم جتنی مرضی آئیس ہو کی کھیلنا جیان شنگ اگریسیب ہو کر کہنے لگتی ہے کہ تب تک تم یہاں سے جا چکے ہوگے یہ سن کر ہاؤ جنجی اس کو دیکھنے لگتا ہے پھر جیان شنگ بات بدلتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ میں ہر حال میں یہ کامپٹیشن ضرور کھیلوں گی اور تمہیں میرے دوست ہونے کی حیثیت سے میرے ڈسین کے رسپیکٹ کرنی چاہیے شوٹنگ کے بعد سبھی بچے شنگین کے پاس آئے ہوتے ہیں اور شنگین ان سبھی بچوں کو ان کے فیوریٹ انیملز بنا کر دے رہا ہوتا ہے شوٹ ختم ہونے کے بعد جیان بینگ شنگین کو اپنے ساتھ ڈینر کروانے کے لیے لیے آتی ہے جیان بینگ شنگین کا اب پھر سے تھانکیو کر رہی ہوتی ہے شنگین کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے کام آ سکا میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے جیان بینگ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری جوب کی سرچ کیسی جا رہی ہے شنگین کہنے لگتا ہے کہ میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ تم میرے لیے کوئی انٹریویو ارینج کرواؤگی جیان بینگ کہتی کہ تم نے اس دن خودی تو مجھ سے فان پر کہا تھا کہ تمہیں میری کوئی ہلپ نہیں چاہیے شنگین کہتا ہے کہ میں نے اب اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے کنیکشنز کا ویسٹ کر رہا ہوں جبکہ میں تم جیسی بڑی ڈریکٹر کو جانتا ہوں جیان بینگ کو تو اس کی کسی بھی بات کو یقین نہیں آرہا ہوتا شنگین اسے کہتا ہے کہ میں سیریسلی بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی ایڈ کے لیے کس طرح کے افیکٹس چاہیں اور میں وہ تمہارے لیے ڈراؤ کر سکتا ہوں میں پہلے تمہارے لیے کام کروں گا اگر تمہیں میرا کام سیڈیسفائنگ لگتا تو تم مجھے پی کر دینا جیان بینگ کا اس پروجیکٹ پر بجٹ بھی ٹائٹ ہوتا ہے اس لیے یہ شنگین کو یہ جوب دے دیتی ہے شنگین اسے کہتا ہے کہ تم مجھے وہ ساری ریکوائیمنٹس دے دو جو تمہیں اپنے افیکٹس میں چاہیے تو پھر میں آج ایڈاعت سے اس پر کام کرنا سٹارٹ کر دوں گا جیان بینگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ واقعی مجھے تم سے زیادہ ریلائبل اور کوئی مل بھی نہیں سکتا اور پھر یہ دونوں دینر کا ویٹ کرتے ہوئے آپس میں ایسی ہلکی پل کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں شنگین نے جیان بینگ کے پروجیک پر کام بھی شروع کر دیا ہوتا ہے اور موم ڈیٹ شنگین کو اتنے عرصے کے بعد کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے شنگین کا موڈ بھی کافی اچھا ہو گیا ہوتا ہے جب موم سب کے لیے ناشتہ لگا رہی ہوتی ہیں تو شنگین اپنی موم کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ موم یہ اس منت کی سالری ہے موم کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ تم نے اس دعا بہت مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں شنگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں گھر کے خرچوں میں اپنا شیئر ضرور دوں گا تو اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ ان پیسوں کو منع کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری موم اپنا بجر ٹائٹ کریں شنگین اتنا انسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو موم یہ پیسے رکھی لیتی ہیں اب ہاؤ جن جی کے انکل جیان بن کو اپنے ساتھ ان کا آئیس ہوکی میچ دکھانے کے لیے لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہاؤ جن جی کے مطابق ان کے میچ کی سبھی سیٹس ریزرڈ ہو گئی ہوتی ہیں تو ہاؤ جن جی کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم میری دن دو ٹیکٹس رینج کر دوگے تو اگلے پورے ہفتے کے لیے میں ڈشز بھی واش کروں گا اور تمہارے لیے اچھا سا دینر بھی بناوں گا ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ انکل ٹھیک ہے میرے راب کیپ ڈیل ڈن ہو گئی ہے اگلے دن شنگین جیان بن کو اپنے ڈرافٹس دینے کے لیے آ چاہتا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیے اور چیک کر سکے جیان بن تو اس کی بہت ہی تینکفول ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شنگین نے بہت ہی جلدی اس کو کام کر کے دے دیا ہوتا ہے جیان بن اسے کہتا ہے کہ تم اپنا باقی کا کام کہاں پر کروگے تو شنگین کہتا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی انٹرنیٹ کیفے ڈھو لیتا ہوں جیان بن کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اپر آ کر کمپنی کے کمپیٹرز یوز کر سکتے ہو جیان بن اوپر جانے لگتی ہے لیکن شنگین یہی پر کھڑا رہتا ہے تو جیان بن کہتا ہے کہ کیا اب میں تمہیں اٹھا کر اوپر لے کر جاؤں گی شنگین کہتا ہے کہ وہاں پر تو شو بھی ہوگا تو جیان بن کہتا ہے کہ کیا تمہیں اسے ڈر لگتا ہے شنگین کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر میں بھی وہاں پر جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ سیچوشن کافی آکورڈ ہو جائے گی جیان بن کہتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوگا تو پھر شنگین بھی ایسے ہی ایک کرتا ہے جیسے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ جیان بن کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے جانے سے پہلے جیان بن اس کو کہتی ہے کہ اس دن ہم دونوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی تھی ہمیں انہیں بھلا دینا چاہیے ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور ہم ایک ہی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور اب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہ تو ہماری فرینڈشپ اور نہ ہی کسی اور ریلیشنشپ کی وجہ سے ہمارا کام افیکٹ ہونا چاہیے شنگین کہتا ہے کہ اس بات کی فکر نہ کرو تو میں اپنے کام کو پرفیشنلی کرتا ہوں جیان بن کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہیں کچھ بھی زیادہ اوور تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ایک سس بینڈ اس کمپنی کا بوس ہے اور اب کام کی وجہ سے تمہیں اس سے تو ملنا پڑے گا ہی اگر تم اس کو ہائے کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اور اگر اگنور بھی کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج پین نے شنگین کو ملنے کیلئے بلوایا ہوتا ہے تو شنگین اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو پین اس کو کہتی ہے کہ کل میٹین کے دوران میں نے ٹیم نیڈر سے اس ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے بارے میں سوال کیا تو ٹیم نیڈر ہی دورتہ کی باتیں کرنے لگے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے ضروری بات تو یہ کہ میس لو نے مجھے بتایا ہے کہ کنسٹرکشن ٹیم میں ٹیم نیڈر کا کوئی ریلیٹیو ہے پین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ کنسٹرکشن ٹیم کے ساتھ ہی تھا اس نے کنسٹرکشن ٹیم کو کور کرنے کے لیے تمہارے ڈیزائن میں فالٹ نکلوا کر تمہیں اور سنگچین کو اس کمپنی سے نکلوا دیا ہے شنگین کہتا ہے لیکن میں نے کنسٹرکشن کا سارا مٹیریل اور اس کا پروسس خود چیک کیا تھا اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا یہاں پر جوب کرنے کا بھی شنگین کہتا ہے کہ ہاں تم بھی یہاں سے جوب چھوڑ اور مجھے جوائن کر لو پھر ہم دونا مل کر کسی سڑک کے کنارے بھیگ مانگ لیں گے یا کورا اٹھا لیں گے پین کہتی کہ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور تم میری کیر کرتی ہو اس لیے تم اتنی فکر کر رہی ہو میری ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس ابھی ایک سٹیبل جوب نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کام کر رہا ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ اب میرا شیڈیول اتنا ٹائٹ نہیں رہا کام کرنے کے لیے مجھے راتوں تک جاگنا نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی ڈیفیکلٹ کلائنٹس ہنڈل کرنے پڑتے ہیں ایک بات یاد رکھو کہ ہمارا ٹیم نیڈر اچھا نہیں ہے لیکن یہ ایڈورٹائزنگ جنسی ایک بڑی کمپنی ہے اگر تم یہاں سے ورک ایکسپیرینس لے کر جاؤ گی تو تمہارے پاس آگے کام کرنے کے لیے بھی بہت اپورچنیٹیز ہوں گی پینکو شنگین کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب شو کو اس کی کسی گرل فرنڈ کی کال آ رہی ہوتی ہے تو شن چیک کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اسے کون کال کر رہا ہے لیکن شو جلدی سے اپنا فون اسے لے کر یہ نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہے شن اس کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہے شو کہتا ہے کہ اگر تم میرا فون چیک کرنا چاہتی ہو تو اس کے بدلے میں میں بھی تمہارا فون چیک کروں گا شن کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ لو میرا فون اور چیک کر لو شو کہتا ہے کہ میں اس فون کی بات نہیں کر رہا یہ تمہارا پرسنل فون نہیں ہے اتنے میں ہی شن کو ایک کال آتی ہے تو شو کہتا ہے کہ تم یہ کال آٹین کر سکتی ہو میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس لیے میں جیلس فیل نہیں کروں گا لیکن شن جب اس لڑکے سے بات کرتی ہے تو شو واقعی جیلس ہو جاتا ہے پین سانگچن کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے کیونکہ یہ چاہ رہی ہوتی کہ کچھ بھی کر کے یہ اس ایکسیڈنٹ کے ریال کاؤس کو جان سکے اور اس سب کے لیے اس کو سانگچن کے ضرورت ہوتی ہے اب باتیں مگرہ کرنے کے بعد جب بل پے کرنے کی بار ہی آتی ہے تو پین کہتی کہ میں بل پے کروں گی سانگچن اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی فیلحال جوب نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ والا ڈینر افورڈ کر سکتا ہوں پین کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈینر پر بلایا ہے اس لیے بل بھی مجھے ہی پے کرنا چاہیے اور ویسے بھی تم نے لازٹ ٹائم بھی مجھے بہت مہنگا گفت دے دیا تھا میں نے بعد میں سوچا تو مجھے ریالائز ہوا کہ مجھے تم سے اتنا مہنگا گفت ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے پکا پتا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے کریڈٹ کارٹ کا بل پے نہیں کیا ہوگا تو سانگچن کہتا ہے کہ میں نے بل پے کر دیا ہے میرے ڈینر پیسے بھیج دیئے تھے پین کہتی ہے کہ میرا بیگ ٹوٹ گیا تھا اور اس کو ریپیئر کرنے پر اتنی کانسٹ نہیں آنی تھی اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے جو مجھے بیگ گفت کیا تھا اس کو میں سیکنڈ ہینڈ آن لائن کسی ویب سائٹ پر لگا دوں اور جب وہ بگ جائے گا تو وہ پیسے میں تمہیں واپس کر دوں گی سانگچن کہتا ہے کہ تم وہ بیگ اپنے پاس رکھ سکتی ہو وہ بیگ تمہیں میری یاد دلائے گا پین کہتی ہے کہ تم تو ایسے کہہ رہے جسے تم مرنے والے ہو سانگچن یہاں پر کافی دکھی سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور یہ پین سے کہنے لگتا ہے کہ اگر مجھے جلدی جوب نہ مری تو مجھے اپنے ہوم ٹاؤن واپس جانا پڑے گا اور یہ بات سن کر پین کو بلکل اچھا نہیں لگتا سانگچن کہنے لگتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں جانے سے پہلے شینگین کو بے قصور ثابت کر جاؤں گا پین تھوڑا سا غصہ کر کے بولتی ہے کہ جب سچ کے بارے میں سب کو پتا چل جائے گا تو اس انڈسٹری میں تمہاری ریپوٹیشن بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر بہت آسانی سے تمہیں جوب مل جائے گی اس لیے تمہیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے سانگچن کہتا ہے کہ اگر ہم سچ سب کو دکھا بھی تھے تب بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور بعد میں لوگ ہماری کوئی بھی ایکسپلینیشنز نہیں سننے والے ہیں یہ ریالٹی ہے اور تمہیں اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے پہن اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمنٹ کیوں کر رہے ہو میں نے تمہارے پرپوزلز اور آئیڈیاز دیکھیں وہ بہت اچھے ہیں تم اتنے ہارٹ ورکنگ ہو دیکھنا تمہیں جوب ضرور مل جائے گی پہن اس کو کہتی ہے کہ اگر تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے تو میرے انہیپی مومنٹس میں میرا ساتھ کون دے گا اس بات پر یہ دونوں ہی ہسنے لگتے ہیں شین اور شو جب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو شین کو میسٹر ہی کی کال آتی اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ باقی کی شوٹنگ جیان بینگ نے اپنے پیسوں سے کی ہے اسی لیے یہ بات ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ ہے اور اب چونکہ شوٹ ہو چکی ہے تو ہم شوٹ کی فائنل لک دیکھنا چاہتے ہیں شین کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے لیے کوئی میٹنگ ارینج کروا دیتی ہوں صبح جب تیار ہو کر شینگن کام پر جا رہا ہوتا ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ آج تو تم بہت ہی ہینڈسوم لگ رہے ہو کیا تم اس لڑکی پین سے ملنے جا رہے ہو تو موم کہتی ہے کہ آپ کو اس لڑکی کا نام لینے کیا کوئی ضرورت نہیں ہے جب سے شینگن کی جاب چلی گئی ہے تو اس کی موم نے ایک دفعہ بھی مجھے کال نہیں کی آج کل کے جو ینگ بچے ہیں وہ بہت ہی ریالیسٹک ہیں سب لوگ صرف پیسے کو ہی ویلیو دیتے ہیں شینگن نے مومڈیٹ کی باتیں سن کر کہنے لگتا ہے کہ موم پین ایسی لڑکی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بس میری ایک کالیگ ہے تو موم کہنے لگتی ہیں لیکن آج تم روٹین سے زیادہ تیار ہو رہے ہو تم کہاں پر جا رہے ہو شینگن کہتا ہے کہ میں کام پر جا رہا ہوں تو موم کہتی ہیں کہ پہلے تو تم اس طرح تیار ہو کر نہیں جاتے کام پر تو ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ تیار ہو کر جا ہی رہا ہے تو اس میں اتنا ایشو کیریٹ کرنے والے کوئی بات نہیں ہے شینگن سبوے لے کر جیان بنگ کے سٹوڈیو جا رہا ہوتا ہے جبکہ جیان بنگ اپنی گاڑی سے سٹوڈیو آ رہی ہوتی ہے جیسے ہی شینگن سٹوڈیو پہنچتا ہے تو جیان بنگ کے اسسسٹنٹ اس کو وہ کام بتا دیتی ہے جو جیان بنگ نے اس کے لئے سائن کیا ہوتا ہے شینگن وہ کرنے کے لئے جلا جاتا ہے جب یہ اپنی کمپیٹر پر جا کر بیٹھتا ہے تو جیان بنگ نے اس کا ڈیزائن دیکھ کر اس پر ریویو لکھا ہوتا ہے کہ اسے ڈیزائن میں کون کون سے چنجز چاہیں گے اور ان پر جیان بنگ شنگین کے لیے یہ بھی لکھتی ہے کہ باقی تمہارا آئیڈیا بہت اچھا تھا آج جیان بنگ ہاؤ جنجی کی انکل کے ساتھ ان کا میچ دیکھنے کے لیے آئی ہوتی ہے ان کا میچ سٹارٹ ہو چاہتا ہے اور جیان شنگ اور ہاؤ جنجی کی ٹیم ہی لیڈ کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف شنگین سٹوڈیو میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر شو آ جاتا ہے یہ ایڈیٹر سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے وہ نیو ویڈیو دیکھنی ہے جو جیان بنگ نے ڈریکٹ کی ہے ایڈیٹر کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے اور یہ شنگین کو بلاتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو شنگین کے پاس ہوتی ہے شو اس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے شو تو اس کے ساتھ بہت فری ہو رہا ہوتا ہے لیکن شنگین اس کو مسلسل انگور کیا جارہا ہوتا ہے اتنے میں یہاں پر شن بھی آ جاتی ہے یہ شنگین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کون ہے تو شنگین کہتا ہے کہ میں یہاں پر نیو آیا ہوں جیان بنگ نے مجھے سپیشل ایفیکٹس بنانے کے لیے ہائر کیا ہے شن کہتا ہے کہ اچھا جیان بنگ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا تمہارا نام کیا ہے شنگین جب اس کو اپنا نام بتاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم شینگین ہو شینگین کنفیوز سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے ابھی ایسے کیوں کہا ہے کیونکہ یہ تو شین کو نہیں جانتا ہوتا شین اسے بھی کافی کا پوچھ رہی ہوتی ہے تو شو کو جیلسی فیل ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ شینگین ایک ینگ لڑکا ہے شو باہر آکر شین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں ہر کسی سے اتنا نائس ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے تو شین کہتی ہے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے ویسے بھی وہ لڑکا کتنا گوڈ لوکنگ ہے شو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے کل رات یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم دونوں اب کسی اور کے ساتھ فلٹ نہیں کریں گے لیکن اس بات 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تم نے پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے شینگین کہتی ہے کہ تمہیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ تمہیں فلٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس دن جیان بینگ کو ہوتل بھیجا تھا تم نے اس لڑکے سے اس دن فون پر بات بھی کی تھی شینگین کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے اب شینگین پر اور بھی اس آ رہا ہوتا ہے اور اپنے روم میں آ کر یہ کسی کا جلدی سے نمبر ڈائل کرنے لگتا ہے جیان بینگ ہاؤ جنجی اور جیان شنگ کا میچ بڑے مزے سے انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں سے شو کی کال آتی ہے یہاں پر کافی شور ہوتا ہے اس لیے تمہیں اس بات کے زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے شو کہتا ہے کہ میں نہیں تمہیں شو کیریٹ کر رہی ہو تم اس لڑکے کو مجھے بغیر بتائے کمپنی میں لے آئی ہو اب یہاں پر شو صرف اسی بات پر مسئلہ کیریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم بھلا اتنے ینگ لڑکیوں کو اپنا پارٹنر کیسے بنا سکتی ہو جیان بینگ اس کی ساری باتیں سن کر بہت اینائے فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ خود تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جیان بینگ کچھ بھی کرے اسے اس بات پر بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے جیان بینگ اس کو کہنے لگتی ہے کہ یہ میری بھی کمپنی ہے اور اس میں میں کسی کو بھی ہائر کر سکتی ہوں لیکن شو کو اس بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے اور یہ شنگین سے ملنے کیلئے چلا جاتا ہے اتنے میں جیان بینگ تو یہاں سے نکل جاتی ہے اور ہاؤ جن جی کے انکل جیان بینگ کو سی آف کر دیتے ہیں شو ایڈیٹنگ روم میں جاتا ہے اور باقی سب کو روم سے باہر نکال دیتا ہے شو شنگین کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا نام شو ہے اور میں یہاں کا بوس ہوں یہ شنگین سے ہاتھ ملانے کیلئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو شنگین بھی اپنے کام پر فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے لیکن اس سے ہاتھ ملا ہی لیتا ہے شو کہنے لگتا ہے کہ میں اور جیان بینگ بزنس پارٹنرز ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا میں اور وہ فیملی میمبرز کی طرح ہیں اس لیے ہمیں الگ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے جبکہ تم ایک آؤٹسائیڈر ہو پھر شو اس سے خود سوال کرنے لگتا ہے کہ تم اس انڈسٹری میں کب سے کام کر رہے ہو اور تمہاری اپنی کوئی ٹیم ہے یا نہیں شنگین تو اس کی سبھی باتوں کو اگنور کر کے اپنا کامیں کیا جا رہا ہوتا تو شو اس کو کہتا ہے کہ مجھ سے فیس ٹو فیس بات کرو اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ایچ کیا ہے شنگین کہتا ہے کہ میں ٹونٹی سکس ایئرز کا ہوں شو پوچھنے لگتا ہے کہ تم جیان بینگ کو کس طرح سے جانتے ہو کیونکہ اس نے تمہارا ذکر کبھی مجھ سے نہیں کیا شنگین کہتا ہے کہ جیان بینگ نے بھی کبھی تمہارا ذکر مجھ سے نہیں کیا تو شو بہت پراؤڈلی کہنے لگتا ہے کہ جیان بینگ کو کسی آؤٹسائیڈر کو میرے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے شو اب اپنی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے شنگین ان سبھی باتوں کے اگنور کرنے کے لیے اپنے کانوں میں ہنٹ فری لگاتا اور اپنا کام کرنے لگتا ہے شو سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو اسے کہتا ہے کہ اپنی ہنٹ فری اتارو مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں شو اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے موم ریٹ کیا کرتے ہیں شنگین ایکی دفعہ میں بتا دیتا ہے کہ میرے موم ریٹ کیا کرتے ہیں میں کہاں سے گریجویٹ ہوا ہوں اور میں نے کہاں کہاں کام کیا ہے یہ کہنے کے بعد یہ پھر سے اپنا کام کرنے لگتا ہے اب شو کہنے لگتا ہے کہ جیان بین کی یہ عادت ہے کہ وہ چیزیں نیو بائے کر کے انہیں سائٹ پر رکھ دیتی ہے اور پھر ان چیزوں کو بھول کر وہ نئی چیزوں کو بائے کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے اس بات سے شو شنگین کو یہ ریلائز کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں نئی آنے والی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے شنگین کہنے لگتا ہے کہ چیزیں اور انسان دو ڈیفرنٹ میٹرز ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے جیان بین ایک بہت ہی رسپونسبل پرسن ہے چاہے بات کسی انسان کی ہو یا کسی بھی چیز کی شو کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے کیونکہ جیان بین نے میرے ساتھ دس سال گزار لیا ہے شنگین کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہوتی اور یہ بھی شو سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ فلم آفٹر نون میں سب میٹ کروانی ہے اس لئے آپ پلیس مجھے کام کرنے دیں شو کہتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے میں تو بس تمہارے ساتھ فرنڈلی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں شنگین کہتا ہے کہ مجھے آپ کو اپنے دوست نہیں بنانا ہے شو اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں جیان بین نے اس کام کرنے کے لیے کتنے پیسے آفر کیے ہیں شنگین کہتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے بوس ہیں تو آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ اس پروجیٹ کا بوجیٹ کتنا ٹائٹ ہے اس لئے جیان بین نے بہت ہی تھوڑے پیسوں میں مجھے ہائر کیا ہے شو کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف جیان بین کی مدد کر رہے ہو اور تم اسے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے شنگین کہتا ہے کہ میں گینز اور لوسز کی پروان نہیں کرتا ہوں شو کو تو اس بات پر غصہ ہی آ جاتا کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنی تمہیں بولی کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ کہ جیان بین نے تمہیں کتنے پیسے آفر کی میں تمہیں اس سے ڈبل پیسے دیتا ہوں باقی سب ورکرز بھی باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں یہاں پر جیان بین آ جاتی ہے جب جیان بین گندر آتی تو شو نے تو شینگین سے اس بات پر لڑنا ہی شروع کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی وی چیٹ میں ایڈ کرے جیان بین گندر آتی ہے اور شو سے کہتی ہے کہ تم باہر آؤ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے شو جیان بین سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم اس لڑکے کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اسے اپنی کمپنی میں ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیان بین کو اس بات پر غصہ آ جاتا کہنے لگتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کمپنی میں تم لوگ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہو جیان بین کہتی ہے کہ اگر تم اتنے ہی پروفیشنل ہوتے تو تم شینگ کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ کبھی بھی سٹارٹ نہیں کرتے یہ کہہ کر جیان بین یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف گیم کے دوران جیان شنگ نیچے گر جاتی ہے اور اس کو وہی پر چھوٹ لگتی ہے جہاں پر اس کو پہلے لگی ہوتی ہے یہ لوگ جلدی سے ایمبولنس کو کال کرتے ہیں اور اب جیان شنگ کو ہسپیٹل لی کر جائے جا رہا ہوتا ہے اب جیان بین شنگن کی پاس آتی اور اسے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کس بارے میں بات کر رہے تھے شنگن کہنے لگتا ہے کہ چھو نے مجھے اپنے آپ سے انٹرڈیوز کروایا پھر وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تم لوگوں کی کمپنی میں جو ڈیوائسز ہیں وہ بہت پروفیشنل ہیں اور بہت سی اس طرح کی باتیں ہم دونوں تو اس کنورزیشن میں اتنا قریب آگئی تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بس ویچیٹ پر ایڈی کرنے والے تھے جیان بین کو بھی بتا ہوتا ہے کہ شنگن اسے جھوٹ بول رہا ہے شنگن جب جیان بین کو اپنا ڈیزائن دکھانے والا ہوتا ہے تو جیان بین یہاں پر پڑے آشٹرے کو دیکھتی ہے جو کہ شو غصے میں شنگن کو مارنے کے لیے لائے ہوتا ہے اور فائنلی میچ ہاؤ جن جی اور جیان شنگ کی ٹیم جیت گئی ہوتی ہے گیم ختم کرنے کے بعد ہاؤ جن جی جلدی سے ہاؤسپیٹل آتا ہے جیان شنگ کو دیکھنے کے لیے انکل پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہ اپنے انکل سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے انکل کہتے ہیں کہ جیان شنگ کی انجری کافی سوئر ہے اسی لیے شاید اب وہ آئی سوکی بھی نہ کھیل پائے یہ بات ہاؤ جن جی کے لیے بہت شاکنگ ہوتی ہے یہ جیان شنگ سے اندر ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو انکل اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی سو رہی ہے اس لیے تم اسے ڈسٹرپ نہیں کرو انکل اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاؤ جن جی تمہیں یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ تمہیں بہت جلد ایبراوڈ چلے جانا ہے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ انکل اگر میں اس طرح ایبراوڈ چلا بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی کلاسز میں فوکس کر پاؤں گا ہاؤ جن جی اب جیان شنگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے جیان شنگ اس سے بس ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ مجھے بس جلدی سے یہ بتا دو کہ ہم لوگ ہار گئے ہیں جیت گئے ہیں ہاؤ جن جی اس کو کہتا ہے کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں پہلے تو جیان شنگ کو اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں آتا ہے تو ہاؤ جن جی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میری ایبیلیٹیز پر اب اتنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے اس بات پر تو جیان شنگ بہت ہی خوش جاتی ہے کہ انہوں نے جس کے لیے تنی محنت کی تھی وہ محنت ان کی ضائع نہیں گئی آج مسٹر ہی سٹوڈیو آئے ہوتے ہیں اور اب یہ جیان بن کی بنائی ہوئی ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایڈ تو مسٹر ہی کو بہت ہی پسند آتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ آئیڈیا پہلے والے آئیڈیا سے بہت اچھا ہے شنگ کہنے لگتا ہے کیا فکر نہیں کریں ابھی تو یہ ایک رف سکھ ہے ہم ابھی اس کو اور ریفائن کریں گے تو ریزلٹز اور بہتر ہو جائیں گے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے اب آپ ایک اور ورجن بھی مجھے اس کا شوٹ کر کر دیں گے شن کہنے لگتی ہے کہ آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہمارا بجٹ بہت ٹائٹ ہے تو ہم دوسرا ورجن آپ کو شوٹ کر کر نہیں دے سکتے تو مسٹر ہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے والے پلان کو ہی فالو کریں گے اور دونوں ورجن کے پیسے میں دوں گا اس بات پر تو شن رشو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کلائنٹ کے یہاں سے جانے کے بعد جیان بینگ شنگن کے پاس آتے ہیں تو شنگن اس سے پوچھتا ہے کہ کلائنٹ نے تمہاری ایڈ دیکھنے کے بعد کیا کہا تو جیان بینگ کہتی ہے کہ کلائنٹ کو ہماری ایڈ بہت ہی پسند آئی ہے اس بات پر یہ دونوں ہی بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ مسٹر ہی تو اتنے خوش ہو گئے تھے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ڈینر کیلی لے کر جانا چاہتے تھے شنگن کہتا ہے کہ پھر تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئی جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر میں چری جاتے تو پھر تم کیا کرتے شنگن کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے لیے آج ویٹ کرنا تھا کیونکہ تم نے آج میری بہت مدد کی ہے کلائنٹ نے ہمارے ساتھ ری کانٹرکٹ کر لیا ہے اور ایک اور پروجیٹ کا بھی ہمارے ساتھ کانٹرکٹ کر لیا ہے یہ سن کر تو شنگن اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جیان بینگ سے کہتا ہے کہ تم واقعے میں بہت گریٹ ہو جیان بینگ اس کو کہتی کہ تم اپنا کام کمپلیٹ کر لو تو پھر ہم دونوں باہر کھانا کھانے کے لیے جائیں گے جیان بینگ کہتی لیکن اس سے پہلے مجھے تمہارے پیسے تمہیں ٹرانسفر کرنے ہیں شنگن کہتا ہے کہ تم مجھے پیسے نہیں دو کیونکہ میں تمہاری مدد صرف پیسوں کے لیے نہیں کر رہا تھا جیان بینگ کہتی کہ جب کوئی آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہے تو آپ کو وہ پیسے ایکسپٹ کر لینے چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کا مائنڈ چینج ہو جا اور اس کے بعد آپ کو رگرٹ کرنا پڑے شنگن بھی اس دفعہ آرگو نہیں کرتا ہے اور اس کے دیئے ہوئے پیسے ایکسپٹ کر لیتا ہے شنگن کہتا ہے لیکن آج کا ڈینر میں تمہیں کرواؤں گا جیان بینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹریٹ دے رہی ہوں شنگن کہتا ہے کہ تم نے مجھے زیادہ پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں اور پھر یہ ہستے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ پیسوں والی بات پر یہ آرگومنٹ کیوں کرتے ہیں شنگن اس بات پر مسکرا دیتا ہے تو جیان بینگ بھی کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اس لیے تم مجھے ڈینر کروا سکتے ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ تمہارا کتنا کام رہ گیا ہے تو شنگن کہتا ہے کہ اسے ٹرونٹی منٹس کا کام باقی رہ گیا ہے پھر جیان بینگ شنگن کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر کام کرنے لگتے ہیں ہاؤ جنجی کی انکل ہاسپیڈل آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب جیان شنگ کی بہن کو بتا ہی دینا چاہیے کیونکہ جیان شنگ کو یہاں پر ہاف منت رہنا ہوگا اور مجھے جیان شنگ کے کانسلر کے بھی کال آئی تھی وہ چاہتا ہے کہ جیان شنگ بیڈ رسٹ کے لیے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروا دے ہاؤ جنجی کہنے لگتا ہے کہ جیان بینگ کی بہن اس کو بہت ڈانٹے گی انکل کہتے ہیں کہ وہ اس کی بہن ہے اور یہ جاننا اس کا حق ہے ویسے بھی تمہیں ان دونوں بہنوں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے ہاؤ جنجی کہتا ہے لیکن جیان شنگ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی فیملی میں یہ بات اچھی نہیں سمجھ جاتی کہ آپ ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالیں انکل اس کو کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں پتہ تھانا کہ پہلے بھی جیان شنگ کو چھوٹ لگی ہوئی ہے تو ہاؤ جنجی کچھ نہیں کہتا تو انکل اس کو مارنے لگتے ہیں کہ تم نے ایک بہت ایبے وکوفان ایڈیسین دیا تھا اب دیکھو اس کی وجہ سے اس کو کتنی اور زیادہ چھوٹ لگ گئی ہے ہاؤ جنجی کے انکل انزسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تمہیں اس کی بہن کو بتانا چاہیے تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ میں اس کا کیپٹن ہوں اور میں پیشنٹ کی وشکی رسپیکٹ کرتا ہوں اس لیے آپ کو بھی کرنی ہوگی اب پین ایک ریسٹرین میں آئی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہاں پر سونگچن بھی آ جاتا ہے یہ یہاں پر اپنی ایک فرنڈ سے ملے کے لیے آیا ہوتا ہے جس سے یہ فون پر باتیں کرتا ہوتا ہے لیکن جب یہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر جو اس نے اس کی فوڈو دیکھی ہوتی ہے اس سے بہت ہی ریفرنڈ ہوتی ہے پین بڑے گوڑ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سونگچن یہاں پر کیا کر رہا ہے اور پھر جب سونگچن بھی پین کو دیکھ لیتا ہے تو یہ اس کو میسج کرتا ہے جب یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جیان بین کہتی ہے کہ آج ایک سپیشل ڈے ہے تو کیا ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈرنگ بھی کریں گے اور ویسے بھی آج میں اپنی گاڑی کی ذریعے سے گھر نہیں جاؤں گی شینگین کہتے کہ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں ساتھ میں سب وے لے لیں گے اتنے میں یہاں پر شین آ جاتی ہے جیان بین جب اس کو دیکھتی ہے تو شین اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے شین جیان بین سے کہتی ہے کہ لازٹ ٹائم تو تم نے شینگین کو ایجیکٹ کر دیا تھا لیکن اب شینگین ہماری کمپنی کے لیے پروجیکٹ کر رہا ہے کیا تم مجھے ایکسپلین کروگے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے جیان بین کہتی ہے کہ وہ یہاں پر صرف میری ہلپ کرنے کے لیے آیا ہے شین کہتی ہے کہ مجھے اس طرح کی ایکسکیوز نہیں سننے ہیں میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تمہارے دل میں شینگین کے لیے فیلنگز ہیں یا نہیں جیان بین خاموش ہو جاتی اس بات پر کافی کنفیوز دکھائی دے رہی ہوتی ہے شین کہتی ہے کہ تم دوسروں کو در بے وقف بنا سکتی ہو لیکن اپنے آپ کو نہیں میں تمہیں صرف ایک بات ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کچھ انیمپورٹنٹ ریزنز کی وجہ سے تم اس ریلیشنشپ کو مس نہ کرو جیان بین کو شینگین کی باتیں پریشان کر رہی ہوتی تو اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے دوسری طرف جب یہ لڑکی ریسٹروم چلی جاتی ہے تو سانگ چن پین کی پاس آتا ہے سانگ چن اسے پوچھتا ہے کہ کیا اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو کچھ زیادہ تو نہیں ہوگا نا پین کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو اس طرح سے چھوڑ کر جا رہے ہو یہ اتنی کیوٹ تو ہے یہ اس کو تنگ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے سانگ چن اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی یہاں پر بلائنڈ ڈیٹ کے لیے آئی ہو مجھے تو لگتا ہے جسے تم نے ملنا تھا وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ اسے تم پہلے ہی پسند نہیں آئی ہوگی پین کہتی ہے کہ میں واقعی میں بہت انلکی ہوں اتنی بڑی دنیا میں میں جہاں بھی جاتی ہوں تو مجھے مل جاتے ہو سانگ چن کہتا ہے کہ اس کو فیٹ کہتے ہیں پین اس کی بات پر ہسی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہ لڑکی واپس آ جاتی ہے اب جیان بینگ اور شنگین سب بھی سے جب جا رہے ہوتے ہیں شنگین جب سٹینٹ پکڑنے لگتا ہے تو غلطی سے یہ جیان بینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے شنگین کو جب ریالیس ہوتا ہے کہ اس سے مسٹیک ہو گئی ہے تو یہ جلدی سے اپنا ہاتھ سائیڈ پر کر لیتا ہے لیکن یہاں پر یہ دونوں بہت ہی آکور سیسٹویشن میں ہوتے ہیں شنگین جیان بینگ کو ایک روف ٹاپ ریسٹرنٹ میں لے آتا ہے یہ دیکھ کر جیان بینگ کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تم مجھے ایک اونچ جگہ پر لے آئے ہو یہ دیکھتے ہی شنگین یہاں پر شاؤٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر تم نے پھر سے ایسا کرنا سٹارٹ کیا تو میں ایسے بیہیف کروں گی جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں اس بات پر یہ دونوں ہی ہسنا شروع کر دیتے ہیں شنگین جیان بینگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہی مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کوئیو بہت پیارا ہے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو جیان بینگ کہتی ہے کہ جو پروجیکٹ میں کل شیوٹ کرنے والی ہوں اس کا سیٹ پتہ نہیں کس طرح گر گیا ہے شنگین کہتا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہمیں جلدی سے سٹوڈیو جانا چاہیے اب پین اور سانگ چین اس ریسٹورنٹ سے کٹھے باہر آ رہے ہوتے ہیں کہ پین کو اس لڑکی کی کال آتی ہے جس سے یہ ملنے کے لیے آ جائی ہوتی ہے پین اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا بہت ویٹ کیا ہے اب مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے اس لیمینگیاں سے جا رہی ہوں لیکن یہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹریفک جام میں پسا ہوا ہوں اس میں تھوڑی دیر تک یہاں پر پہنچ جاؤں گا لیکن پین کہتی ہے کہ ہم پھر کبھی ملیں گے اس بات پر یہ لڑکا بتویزی کرنے لگتا ہے کہ تمہارے اندھے مینرز نام کی کوئی چیز بھی ہے میں اتنی دور سے تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور اب اگر میں تم سے ملوں گا بھی نہیں تم اپنے پیرنٹس کو کیا جواب دوں گا یہ باتیں سانگچن بھی سن رہا ہوتا ہے تو یہ جلدی سے پین سے فون کھینچتا ہے سانگچن اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم واقعے میں اسے ملنے آنا چاہتے ہوتے تو تمہیں اپنے کام سے جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ تم یہاں پر جلدی پہنچ سکتے تم نے ایک توس کو اتنا ویٹ کروایا ہے اور اوپر سے تم اس کو باتیں بھی سنا رہے ہو یہ لڑکا سانگچن سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو سانگچن کہتا ہے کہ میں یہاں پر ویٹر ہوں اب سانگچن سے فون پین لے لیتی اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونے دوسرے کے لیے سوٹے بھل ہیں اس لیے میں آپ سے دوبارہ بھی کبھی ملنا نہیں چاہوں گی یہ کہہ کر پین فون بند کر دیتی ہے سانگچن کہتا ہے کہ اب جب تم گھر جاؤگی تو تمہاری موم تمہیں ضرور ڈانٹیں گی پین کہتی ہاں مجھے ڈانٹ ضرور پڑے گی لیکن ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ساری رات کسی کا انتظار کرنا کیسا ہوتا ہے اور اب اسے ریالائز ہو رہا ہوتا ہے کہ شنگین نے اس کے ساتھ بلکل ٹھیک غصہ کیا تھا اس بات پر اب جیان بنگ جب سٹوڈیو پہنچتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا موڈل خراب ہو گیا ہوتا ہے اور ورکرز اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی جلدی اس کو اگر آپ مجھے پرمیشن دے تو میں ایک دپا ٹرائے کرنا چاہتا ہوں جیان بنگ کہتی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو پلیز کر دو پھر شنگین جلدی سے اس موڈل کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے فین سونگچن سے پوچھتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آن لائن تو لڑکیوں سے بات کر لیتے ہو لیکن میں نے تمہارے ریال لائف میں کوئی گل فرنڈ نہیں دیکھی ہے ایسا کیوں ہے سونگچن کہتا ہے کیونکہ ریال لائف میں مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ کسی کو ڈیٹ کرنا بہت ہی ٹائرنگ کام ہے آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپنڈ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پیسے بھی جو کہ میرے پاس نہیں ہیں پین کہتی ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے ابھی تک ٹیم نیڈر والے مسئلے کو سالف نہیں کیا ہے سونگچن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اس کا فون لا دو تو ہم کوئی ایویڈنس ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پر یہ دونوں ٹیم نیڈر کی چھوٹی کرنے کا پلان بنا لیتے ہیں اب شینگین باقی ورکرز کے ساتھ مل کر موڈل کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے جبکہ جیان بنگ بھی یہ لوگوں کے ساتھ بھی پھروکی ہوتی ہے شینگین کام کر رہا ہوتا ہے تو جیان بنگ اس کے پاس جاتی ہے کافی لے کر اسے کہتی ہے کہ تم نے ڈینر بھی نہیں کیا ہے کیا تمہیں بھوک نہیں لگی تو شینگین کہتا ہے کہ نہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ پھر کافی ہی پی لو تو شینگین کہتا ہے کہ تم کافی سائٹ پر رکھ سکتی ہو میں بعد میں پیلوں گا جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارا کھانا بھی ٹیبل پر رکھ دیا ہے جب تمہیں ٹائم ملے تو کھا لینا جیان بنگ یہاں پر بیٹھ کر شینگین کو اس طرح سے محنت کرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے شینگین جیان بنگ کے پاس آتا اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ کمپلیٹ کرنے میں تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا تو آپ گھر پر جا کر ریسٹ کیوں نہیں کر لیتی آپ نے تو کل شوٹ بھی کرنا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کی ڈریکٹر ہوں تو یہ میری رسپونسبلیٹی ہے کہ میں سب کچھ اپنی موجودگی میں منیٹر کروں شینگین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ صوفے پر ہی ریسٹ کر لیں یہ کہہ کر شینگین پھر سے کام پر لگ جاتا ہے صبح ہونے تک شینگین اور باقی سب نے کام کپلیٹ کر لیا ہوتا ہے تو شینگین کہتا ہے کہ میں ڈریکٹر سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ موڈل کی فائنل لک دیکھ لیں شینگین جب جیان بنگ کے پاس آتا ہے تو یہ سوری ہوتی ہے شینگین اس کو اٹھا کر بتاتا ہے کہ آپ کا سارا موڈل فکس ہو گیا ہے یہ سنتے ہی جیان بنگ جلدی سے موڈل کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھر جب شینگین یہ موڈل آن کر کے دکھاتا ہے تو سب کچھ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو جیان بنگ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے دوسرے ورکس جیان بنگ سے کہتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ شینگین کو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرواتا تو ہم اتنی جلدی کبھی بھی اس کو فکس نہیں کر پاتے جیان بنگ شینگین سے کہتے ہیں کہ تم واقع ہی بہت ریلائیبل ہو اور یہ اس کا شکریہ دا کر رہی ہوتی ہے شینگین کہتے ہیں کہ مجھے تو بس اس بات کے خوشی ہے کہ میں آپ کے کام آ سکا اب جیان بنگ اپنی ساری ٹیم کو انفارم کر دیتی ہے کہ آج کی شیوٹنگ پلان کے مطابق ہوگی جیان بنگ اب شینگین سے کہتے ہیں کہ تمہیں گھر پر جا کر تھوڑا ساریسٹ کر لینا چاہیے شینگین بھی جیان بنگ کو بائے کہہ کر یہاں سے گھر چلا جاتا ہے شینگین اتنا تھکا ہوتا ہے کہ گھر جاتے ہی اپنے صوفے پر بیٹھتا ہے اور یہی پر سو جاتا ہے شینگین تو سو چکا ہوتا ہے لیکن جیان بنگ شینگین کو میسیج کرتی ہے کہ اب تم اس پروجیکٹ کے اوفیشل میمبر ہو اور آج میں تمہیں اپنی پوری ٹیم سے انٹریڈیوز بھی کرواؤں گی تو ورکر آ کر اس کو بتاتا ہے کہ آر ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ نے یہ موڈل دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا ہے کہ وہ شینگین سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں جیان بنگ کہتی کہ کیا وہ کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ ورکر بتاتا ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے سونگچن آج اسی مال میں جاتا ہے تاکہ یہ اس ایکسیڈنٹ کی سی سی ریوی فوٹیج چیک کر سکے سیکیورٹی گارڈ سونگچن کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کی ایجنسی کو آل ریڈی سی سی ریوی فوٹیج سینڈ کر دی تھی تو سونگچن جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہمارے انٹرنٹ سے غلطی سی بھو ڈیلیٹ ہو گئی اس لیے میں آپ سے دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں جب یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے ریکارڈ میں چیک کرتا ہے تو اس دن کی سی سی ریوی فوٹیجیں غائب ہو گئی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد سونگچن پین کو کال کرتا اور کہتا ہے کہ اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اس سب کے پیچھے ہمارا ٹیم نیڈری ہے کیونکہ اس دن کی سی سی ریوی فوٹیج کے ریکارڈ بھی غائب ہو چکے ہیں پین کہتا ہے کہ اب تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں بچا تو ہم کیا کریں گے سونگچن کہتا ہے کہ تم میرے لیے یہ چیک کرو کہ کنسٹرکشن ٹیم کا انشارج کون تھا آج جب جیان بین سے شن ملنے کے لیے آتی ہے جیان بین کہتا ہے کہ کیا تم شنگین کو کمپنی کے تھو تو کچھ پیسے سینڈ کر سکتی ہو کیونکہ اگر میں نے اس کو پیسے دیئے اس کام کے تو وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا شنگین کے پاس ابھی کوئی جوب بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے میری ہیلپ کی ہے اگر وہ کل رات میری ہیلپ نہیں کرتا تو آج میں کبھی بھی شوٹ نہ کر پاتی اس بات پر شن ہسنے لگتی ہے تو جیان بین کہتا ہے کہ تم ہس کیوں رہی ہو شن کہتا ہے کہ آدمی جسے بھی پیار کرتے ہیں وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں شن کہتا ہے کہ اگر تم شنگین کو اس کے کام کے پیسے دھو گی تو اس کو ایسے لگے گا جیسے تم اس کو تھپڑ مار رہی ہو اس کی محنت کے بدلے میں تمہیں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے جیان بینگ شن سے کہتا ہے کہ تمہیں یہی پر رک جانا چاہیے اس کے حاگے میں تم سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں سنا چاہتی شن کہتا ہے کہ چلو شنگین نے تمہارے اتنی مدد کی ہے تو تم اسے اپنی کمپنی میں ہائر کیوں نہیں کر لیتی ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ شنگین صرف میری مدد کرنے کے لیے کمپنی میں تھوڑے عرصے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس بات پر شو نے اتنا ایشو بنایا ہے میں فیوچر میں اپنے اور شو کے لیے اور بھی چیزیں کامپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتی یہ کر کر شن کہتا ہے کہ ویسے بھی ہم لوگ ہائرنگز کر رہے ہیں اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے جیان بینگ کہتا ہے کہ شنگین نے ڈیزائننگ میں میجر کیا ہے اب وہ ہماری کمپنی میں بھلا پروپ ٹیکنیشن کے طور پر کیسے کام کر سکتا ہے شن کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں بہت ہی پروٹیکٹیو ہو وہ بھلا تمہاری نظر میں اتنا اچھا کیسے بن گیا ہے جیان بینگ کہتا ہے کہ وہ میری نظر میں پہلے ہی بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے شن کہتا ہے کہ اگر شنگین تمہارے ساتھ یہاں پر آ کر کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں تم دونوں کی وارننگ اچھی ہو جائے اور تم واقعی میں ہی اچھے لائف پارٹنر ثابت ہو اور جب ایسا ہوگا تو شو بھی تم پر کمپلیٹلی گیو اپ کر دے گا میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنا تعلق شو کے ساتھ ختم کر دیا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ شو کے دل میں ابھی بھی تمہاری لی فیلنگز ہیں جان بین کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی باقی کی زندگی اب شنگین کے ساتھ گزاروں شن کہتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے تم جس کے ساتھ بھی خوش رہوگی میں تمہیں بس اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں اور تم فکر نہیں کرو میں کمپنی کے تھروں شنگین کو کچھ پیسے بھیجوا دیتی ہوں اور میں اس کو کمپنی میں ہائر کرنے کے لیے اس کا انٹرویو بھی ارینج کروا دیتی ہوں اب انٹرویو پر آنا یا نہ آنا یہ شنگین پر ڈیپینٹ کرتا ہے جان بین بھی اس سب پر اگری ہو جاتی ہے آج صبح جب شنگین ایک انٹرویو دیکھ کر اپنا فان چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے شن کی کال آتی ہے اور شن اس کو کہتی ہے کہ ہماری کمپنی میں ہائرنگز ہو رہی ہیں اور ہم تمہیں اپنی کمپنی میں ہائر کرنا چاہتے ہیں جان بین نے مجھ سے نہیں کہا کہ ہم تمہیں ہائر کریں بلکہ ہماری کمپنی کے آرٹ انسٹرکٹر نے تمہاری بہت عریف کی ہے اور ہم اپنے آرٹ ڈیپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم کل کمپنی آ کر انٹرویو دے دو سونگچن اب کنسٹرکشن ٹیم کے ہیڈ وانگ سے ملنے کے لیے جاتا اور اسے کہتا ہے کہ مال میں جو اس دن انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا ہوں یا آپ بھی کہتا ہے کہ اس پروجیٹ کی انویسٹیگیشن تو ہو گئی ہے وانگ کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تو بلکل ویسا ہی سٹیج بنایا تھا جیسے کہ ہمیں ڈیزائن دیا گیا تھا سونگچن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر ہم تم لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے یہ دھمکی دیکھ کر سونگچن یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس دھمکی سے یہ آدمی وانگ تو بہت ہیڈر جاتا ہے اور اب یہ ٹیم ریڈر کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹیم ریڈر کال اٹھا کر کہتا ہے کہ سگنل بہت خراب آ رہے ہیں اور یہ کہہ کر یہ فان بند کر دیتا ہے لیکن یہ آدمی وانگ دوبارہ سے ٹیم ریڈر کو کال کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آج آپ کی کمپنی کے ہیڈ کوٹر سے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کیس میں انڈر انویسٹیگیشن ہیں وانگ اس کو بتا دیتا ہے کہ کوئی سانگ چین نامی لڑکا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا تھا یہ بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور ٹیم ریڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے تو ٹیم ریڈر کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ تم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے اور ویسے بھی ہم نے اس دن کی ساری سیسی ریوی فوٹیج ریموف کر دی تھی اسی لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور پھر یہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے کسی آدمی نے تو کوئی انفرمیشن لیک نہیں کی تو یہ آدمی وانگ کہتا ہے کہ اس دن میں نے سارا کچھ خود کیا تھا یہ اتنا ڈر جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھو جو بھی پیسے دیئے تھے وہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مسئلے میں میری کمپنی انوال وہ اور میری جوب بھی خطرے میں پڑ جائے ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ اب تمہیں سے بھاگ نہیں سکتے ہو ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اس فون کال سے پہلے پین ٹیم لیڈر کو کچھ فائلز دینے کے لیے آئی ہوتی ہے ابھی اس نے کال کٹ نہیں کی ہوتی کہ اچانک جلدی سے پین آ جاتے اور کہتی ہے کہ سوری ٹیم لیڈر میں اپنا کانٹریکٹ بھی یہیں پر بھول گئی تھی یہ جلدی سے وہ کانٹریکٹ اٹھاتی ہے جس کے اوپر ایک پین بھی لگا ہوتا ہے جب یہ جانے لگی ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر اس کو واپس روک لیتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید کئی ٹیم لیڈر کو پتا تو نہیں لگ گیا کہ اس نے ان کی کال ریکارڈ کر لی ہے تو ٹیم لیڈر اس کو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے اس طرح کی بھول نہیں ہونی چاہیے یہ سن کر تو پین کو بہت ہی ریلیف ملتا ہے کہ ان کا پلان ڈسکلوز نہیں ہوا ہے پین نے ٹیم لیڈر کی ساری باتیں اس پین میں ریکارڈ کر لی ہوتی ہیں اور پین یہ ساری وائس ریکارڈنگ کمپنی کے سب ہی ایمپلائیس کو سینڈ کر دیتی ہے اب جب ٹیم لیڈر واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو پوری کمپنی کے ورکر صرف اس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد پین سانگچن کو میسج کرتی ہے کہ آج رات شینگین کو بھی بلاو کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی اس جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے یہ لیفٹ میں انٹر ہوتا ہے تو یہ بھی یہ والی ریکارڈنگ سننے لگتا ہے کیونکہ یہ کمپنی سے میسج آیا ہوتا ہے اور جب اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ اسی کی وائس ریکارڈنگ ہے تو اس کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں پین سانگچن اور شینگین مل کر اپنی ون کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ فائنلی سب کو پتا چل گیا ہے کہ ایکچول میں غلطی کس کی تھی لیکن یہاں پر سانگچن اور پین یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کو معلوم تو ہو گیا ہے کہ اس میں شینگین اور سانگچن کے کو غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم واپس سے اسی ایجنسی میں جا کر کام نہیں کر سکتے ہیں پین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسی کا انبارمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے میں بھی وہاں پر کام نہیں کرنا چاہتی اور میں وہاں سے جوب چھوڑ رہی ہوں سانگچن اور پین شینگین سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں مل کر اپنا سٹوڈیو بنا لیں اور ہم اپنا ایک برینڈ بیل کریں شینگین ان دونوں کی بات مان جاتا اور کہنے رکھتا ہے یہ سب کچھ تم دونوں نے میری وجہ سے کیا ہے اس لیے اب میرے پاس تم دونوں کو ریجکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے شینگین کہتا ہے کہ میں یہاں پر کرییٹیویٹی اور سارے ڈیزائنس بناوں گا سانگچن بھی کہتا ہے کہ باقی کا کام میں کروں گا اب بات آ کر رکتی ہے پیسوں پر تو پین کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو فینانچلی سپورٹ کروں گی اس پر یہ تینوں ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ فائنلی تینوں مل کر کام کرنے والے ہیں اب جیان بنگ نے اپنے شوٹ ختم کر کے وہ ایڈ بنا لی ہوتی ہے اور اب یہ ایڈ اس کلائنٹ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور اس کلائنٹ کو جیان بنگ کا کام بہت پسند آتا ہے شینگین اپنی دیسپشنش سے پوچھتی ہے کہ آج کتنے لوگ انٹریویو کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ صرف پانچ لوگ آئے ہیں شینگین کہتی ہے کہ کوئی شینگین نام کا لڑکا انٹریویو دینے کے لیے آیا تھا تو یہ کہتی ہے کہ نہیں شینگین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ آئے تو مجھے ضرور بتا دینا شینگین مسٹر زان سے ملنے کے لیے آتا ہے جو اس کو اپنی ٹیم میں ہائے کرنے کے لیے بہت انٹریویو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں شینگین بھی یہاں پر آ جاتی ہے تو شینگین کہتا ہے کہ میں یہاں پر انٹریویو دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا سٹوڈیو کھول لیا ہے اگر آپ کو فیوچر میں ہماری کوئی مدد چاہیے ہو یا ہمارے لئے کوئی سوٹیبل پروجیکٹس ہو تو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا شین شینگین سے اس کی ایڈورٹائزنگ ایزنسی کا کارڈ لے لیتی ہے دوسری ضرف شو جیان بین کے ساتھ اس بات پر بحث کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے شینگین کو انٹرویو کے لیے کیوں بلایا ہے اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح سے تم کمپنی میں لوگ لانے لگ پڑی تو پھر ہماری کمپنی کے ساتھ کیا ہوگا جیان بین کہتی کہ تم ہی غلط سمجھ رہے ہم اپنی کمپنی میں لوگوں کو ان کے ٹیلنٹ یا ہبیلٹیز کی بنا پر ہائر کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان اسی بات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے اور شینگین بھی جب یہاں آتا ہے تو ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے جیان بینگ شینگین کے سائٹ لے رہی ہوتی اور یہ بات سن کر شینگین کو اچھا لگتا ہے پھر یہ یہاں سے چلا زیاتا ہے جیان بینگ اب شینگ کے پاس جاتے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہاں پر شینگین آیا تھا تو شینگ کہتی cái وہ یہاں پر آیا تو تھا لیکن اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو شینگ کہتی ہے کہ وہ بھی باہر نکلا ہے جیان بینگ جلدی سے نیچے آدھے شنگن سے ملنے کے لیے لیکن یہ یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہوتا پھر جیان بینگ اپنے فون میں میسج کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں پیچھے سے شنگن آ چاہتا ہے اور یہ اس کو جوس دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ نے بھی بہت بحث کی ہے اس لئے آپ کو گلہ سوپ گیا ہوگا اس لئے آپ کو جوس پینا چاہیے اور اس سے آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا جیان بینگ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ جب جیان بینگ شنگن کو باہر لے آتی ہے تو یہ اس کو کنگریچولیشنز کہتی ہے شنگن کہتا ہے کہ تمہیں پتا چل گیا جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا اس طرح کا کوئی گول ہے تو میں تمہیں کبھی بھی اپنی کمپنی میں ہائر کرنے پر انسسٹ نہیں کرتی ویسے تم مجھے اس بارے میں بتا سکتے تھے کیا تم مجھے ایک ٹیکسٹ نہیں کر سکتے تھے شنگن کہتا ہے کہ میں یہ بات تمہیں فیس ٹو فیس بتانا چاہتا تھا جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات تو پتا ہے نا کہ تم ابھی کیا کرنے جا رہے ہو شنگن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا زندگی میں مشکل کاموں میں سے ایک ہے لیکن میں یہ رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے زندگی میں آگے بھڑ سکوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا اپنا ایک ڈیزائن سٹوڈیو ہو ایکچن میں جب سونگچن میرے پاس یہ آئیڈیا دے کر آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ایسا کرنا صرف بے وکوفی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہمیں جب اپنے بزنس کے سٹارٹ میں ایشوز آئیں گے جیسے کہ کلائنٹس کا نام ملنا اور کلائنٹس ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور پھر میں نے سوچا کہ جو ابھی ایک کامپیٹیشن ہونے والا ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہی اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے سب سے بیسٹ وے ہے جیان بھنگ اسے پوچھتی ہے کہ تم کیس کامپیٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہو پھر شینگن اس کو اس کامپیٹیشن کی ایڈ دکھاتا ہے جیان بھنگ یہ دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ اب تم ٹی وی کمرشلز بنانا چاہتے ہو شینگن کہتا ہے کہ یہ ایرا شورٹ ویڈیوز کا ہے اگر ہم ابھی پیس صرف سائنز اور پوسٹرز ہی بناتے رہیں گے تو ہم اپنی آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ پائیں گے اسی لئے اپنی آرڈینس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ہمیں اور کیریٹیویٹی اپنے کام میں پیدا کرنی ہوگی اور اپنے ویجولز کو موومنٹ کی طرف لے کر جانا ہوگا شینگن جیان بھنگ سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی کی اینٹری ویڈیو کے لیے تم اس کی ڈائریکٹر ہو کیا تم ہماری اس میں مدد کروگی جیان بھنگ کہتا ہے کہ شورٹ ویڈیوز کے ثرو اپنی آرڈینس سے کنیکٹ کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے میں تمہیں ایک منٹ دیتی ہوں اگر تم اس ایک منٹ میں مجھے اپنے آئیڈیا کے ثرو انسپائر کر پائے تو پھر میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی یہ اپنے فون سے ٹائم آر آن کر دیتی ہے شینگن اسے کہہ بھی رہا ہوتے کہ میں بھی تیار نہیں ہوں تو جیان بھنگ کہتا ہے کہ اگر تم ریڈی نہیں تھی تو پھر تم اس سے بات کرنے کے لیے کیوں آئے تھے اب شینگن کو جیان بھنگ کو اپنا آئیڈیا بتانا ہی پڑتا ہے لیکن شینگن ایک منٹ میں جیان بھنگ کو بلکل بھی انسپائر نہیں کر پاتا ہے تو جیان بھنگ اس کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی پہلی آرڈینس کھو دی ہے شینگن کہتا ہے کہ جیان بھنگ میں تو یہاں پر پرپیر بھی نہیں ہو کر آیا تھا اس لیے شاید نے تم انسپائر نہیں کر پایا ہوں جیان بھنگ کہتا ہے کہ یانگ اور پیشنیٹ ہونا اچھی بات ہے لیکن اگر تم ساری چیزوں کو سوچ کر نہیں چلو گے تو تم بہت جلدی فیل ہو جاؤ گے شینگن کہتا ہے کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر پرپیر نہیں ہو کر آیا ہوں اور تم میرے ساتھ جو بھی کر رہی ہو اس میں میرا ہی فائدہ ہے میں نے تمہاری اور شو کی کنورزیشن سنی تھی اس لیے اب وہ تمہارا پارٹنر نہیں رہا تو کیوں نہ تم میرے ساتھ کام کرنے کا سوچو جیان بھنگ شینگن سے کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ہماری باتیں سننے کے لیے شینگن ہستے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تم کبھی کبھی ہی میری تعریف کرتی ہو اب چونکہ تم میری تعریف کر رہی تھی تو مجھے تمہاری باتیں غور سے سننی تھی جیان بھنگ شینگن کے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں مان رہی ہوتی تو شینگن اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا ہے لیکن میں یہ رسک لینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں تمہارے لیول پر کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں کنونس کرنے کے لیے مجھے پرپریشن کے ساتھ آنا چاہیے تھا کیونکہ میں تم سے خالی وعدے کر کے کام نہیں لے سکتا ہوں تم پلیز مجھے کچھ دن دو جب میں ایک کریئیٹیو سکرپٹ تیار کرلوں گا اور بجٹ پلان بنا لوں گا تو میں تمہارے پاس لے کر آوں گا اسے اور تم یقین کرو میں تمہارا وقت زائے نہیں کروں گا جیان بین کہتی ہے کہ اگر تم ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس انڈسٹری کے اندر چاہے کتنا ہی چھوٹا کلائنٹ کیوں نہ ہو وہ کوالٹی اور کریئیٹیوٹی پر بہت اٹینشن دیتا ہے جیان بین کہتی ہے کہ تم اپنا بیسٹ کرو میں تمہارے ماسٹر پیس کا ویٹ کروں گی یہ شینگین سے ڈرنک لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور شینگین اسی بات پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جیان بین نے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنا آدھا مائنٹ تو بنا ہی لیا ہے اب ہاؤزون جی کہ انکل جیان شنگ کے لیے کچھ کپڑے اور میڈیسنز بغیرہ لے کر آئے ہوتے ہیں یہ جیان شنگ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج تم گھر واپس جا سکتی ہو اور یہ یہاں پر جیان شنگ کو کچھ انسٹرکشنز دے رہی ہوتے ہیں کہ تمہیں اپنی کیئر کیسے کرنی ہے اتنے میں یہاں پر ایک نرس آ جاتی ہے وہ میڈیسنز دینے کے بعد ہاؤزون جی کے انکل سے کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ مجھے اپنی ویچائٹ پر ایٹ کر لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ پر پوچھنا ہو تو میں آپ کی مدد کر سکوں یہ ہاؤزون جی کے انکل میں انٹرسٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ہاؤزون جی اور جیان شنگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہاؤزون جی کے انکل ہاؤزون جی کا ویچائٹ اس نرس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جیان شنگ کی ہیلتھ کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو تم انہیں میسیج کر سکتے ہو یہ دیکھ کر تو گینرس نراز ہو جاتی ہے اور ہاؤ جنجی اور جیان چنگ آپس میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے انکل کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب جب جیان چنگ ویلچیر پر بیٹھ کر ہاؤ جنجی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ ہاؤ جنجی سے پوچھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے انکل نے کبھی کسی کو ڈیٹ نہیں کیا تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جیان چنگ کہتا ہے کہ تمہارے انکل کے ڈیوورش کیوں ہوئی تھی تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ جس وجہ سے تمہاری بہن نے اپنے ہزبنڈ کو چھوڑا ہے انکل نے بھی اسی وجہ سے اپنی وائف کو چھوڑ دیا تھا یہ بات سن کر جیان چنگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے انکل ابھی تک اسی لئے سنگل ہے کیونکہ وہ اس واقعے کی وجہ سے ٹراموٹائز ہو گئے ہیں ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جیان شنگ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تمہارے انکل ابھی تک سنگل کیوں ہیں اور پھر تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہارے انکل میری بہن کے ساتھ سوٹے بل رہیں گے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ اس ٹائم پر سے تمہیں اپنا خیال کرنا چاہیے آج یہ لوگ شنگین کی گھر پر بیٹھ کر اپنی فرسٹ ایڈ کا آئیڈیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ٹریش ری سائیکلنگ کے بارے میں ایک ایڈ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنے میں شنگین کی موم ڈیڈ ان کو کھانا کھانے کے لیے بلا لیتے ہیں پین اور سانگچن تو جلدی سے کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں شنگین کی موم کے بنایا ہوئے کھانے کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن شنگین اپنے ہی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے ڈیڈ شنگین کو بلانے کے جائی رہے ہوتے ہیں تو موم کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بھی بلایا ہے لیکن وہ بزی ہے تو موم شینگن کے لیے کھانا ڈال کر شینگن کے روم میں ہی لے جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تم یہی پر کھانا کھالو ڈیٹ بار بار شینگن کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کی بجائے اپنے کام میں بزی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب ہاؤ جن جی اور اس کے انکر جیان چنگ کو جیان بینگ کی گھر آ جاتے ہیں یہ دونوں بہت مشکل سے ویلچئر سیڑھیوں سے اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں جیان بینگ بھی یہاں پر آ جاتی ہے جیسے ہی یہ تینوں جیان بینگ کو دیکھتے ہیں تو یہ نروس ہو جاتے ہیں اور ہاؤ جن جی کہنے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ کوئی سیریس چوٹ نہیں آئی ایک مائنر سے ایکسیڈنٹ ہے کچھ دن ارام کرنے کے بعد کی ٹھیک ہو جائے گی لیکن جیان بینگ غصے سے اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہاؤ جن جی پھر کہہی دیتا ہے کہ اس کی ابھی ایک مائنر سی سرجری بھی ہوئی ہے اب ہاؤ جن جی اس کو روم میں لے آتا ہے ہاؤ جن جی کے انکل بتاتے ہیں کہ جیان شنگ کا پلاسٹر دس دن بعد ریموو ہوگا لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جہاں اس کو چوٹ لگی ہے یہ بہت لگی ہے کہ اس کی نروس ڈامج نہیں ہوئی اور کچھ ریسٹ کرنے کے بعد جب یہ فیزیو تھرپی وغیرہ کرے گی تو یہ واپس سے چل پھر سکتی ہے جیان بنگ پرشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور یہ انکل سے پوچھتی ہے کہ یہ کب ہوا جیان شنگ کے ساتھ تو انکل بتاتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ اس دن گیم کے بعد ہوا تھا جیان بنگ حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کو پورا ایک پک گزر گیا ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہی تو جیان شنگ کا سٹائل ہے پہلے وہ کوئی کام کرتی ہے اور عرصہ گزرنے کے بعد وہ کسی دوسرے کو بتاتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے وہ ہمیشہ ہی مجھ سے ہر چیز چھپاتی ہے اور جب یہ اس کے بس کی بات نہیں رہتی کہ وہ مزید مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں بھی کوئی ہوں جسے اسے انفارم کرنا چاہیے ہاں جن جی کی انکل بلیم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میں نے ہی اسے منع کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کافی بزی ہیں اور اتنی بزی شیڈیول میں اگر آپ کو جیان چنگ کی بیماری کی بارے میں پتہ چل جاتا تو آپ اور بھی پریشان ہوتی اور آپ کے لیے چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا جیان ونگ پریشان ہوتے ہوئے کھیتی ہے کہ جیان چنگ تو پھر کافی عرصہ تک بیٹ پر ریشت کرے گی اور اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو جائے گا اسی لیے سب سے پہلے مجھے اس کے سکول جا کر اس کی بکس پر گرہ لے آنی چاہیے تو انکل ساتھ ہی دو بیگز اٹھا کر لاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جیان چنگ کی روم میٹ سے اس کو سارا سمان پیک کروا لیا اور اس کے اندر اس کے کورس کی ساری بکس بھی موجود ہیں اور میں نے اپلیکیشن کے بارے میں اس کی کورس ٹیشر سے بات بھی کر لی ہے اس کی کورس ٹیشر نے کہا ہے کہ وہ ایمیل کے تھرو اس کو لیکچز بھیج دیا کریں گے اس لیے جیان چنگ سیلف سٹڈی کر سکتی ہے گھر پر آرام سے یہ باتیں سن کر جیان چنگ کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے اس کنڈیشن میں بھی پڑنا پڑے گا پھر ہاؤ جن جی کے انکل میڈیسنز دیکھ کر جیان بین کو بتانے لگتے ہیں کہ اسے یہ میڈیسنز کس طرح سے دینی ہے جیان بین کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ ہماری وجہ سے آپ کو بہت ہی دکت ہوئی ہے انکل خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو میرا تھینکیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی یہ میری ڈیوٹی ہے کیونکہ آفٹر آل میں اس کا ڈیچر ہوں جیان بین کہتی ہے کہ آپ نے جیان چنگ کی سرجری اور میڈیکیشن پر پیسے خرچ کی ہیں وہ پیسے میں آپ کو ٹرانسور کر دیتی ہوں ہاؤ جن جی کے انکل کہتے ہیں کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیان چنگ کے میڈیکل ویلز سکول پے کرے گا اس بات پر جیان بین ہیران ہوتی ہے کہ سکولز میں تو ایسی کوئی بھی انچورنس نہیں ہوتی تو ہاؤ جن جی کے انکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کل یونیورسٹیز میں شروڈنٹ انچورنس ہوتی ہے جیان بین ہاؤ جن جی کے انکل کو بیٹھنے کا کہتی ہے اور پھر جلدی سے یہ ہاؤ جن جی کے انکل کو پیسے ٹرانسور کر دیتی ہے ہاؤ جن جی کے انکل کہتے بھی ہیں کہ میں نے آپ کو ابھی تو کہا تھا کہ آپ کو پیسے مجھے ٹرانسور نہیں کرنے جیان بین کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپینزز ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں فر ایکزمپل فود، ٹریول اور بھی بہت ساری چیزیں یہ پیسے میں نے آپ کو اس کے لیے دیئے ہیں اس لیے آپ کو انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے ورنہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی ہوجو جی کے انکل کہتی ہیں کہ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ میرا کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتی تو جیان بین کہتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کا بھی احسان نہیں لیتی ہوں یہ میری نیچر میں ہے ہوجو جی کے انکل کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تمہیں اپنی بہن کی کوئی بھی پروان نہیں ہے لیکن جب سے وہ یہاں پر آئی ہے تو تم مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہو کہ اب تمہیں گلد فیل ہو رہا ہے کہ تمہیں اس کی زیادہ کیر کرنی چاہیے تھی تو جیان بین کہتی ہے کہ ہاں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں نے جیان شنگ کو بگاڑ دیا ہے کیونکہ جب یہ جیان شنگ نے کوئی بھی گرور کی ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مجھے اس کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ یہ آئینہ کی مسٹیک نہیں کرے لیکن کبھی بھی میں ایسا پریکٹیکل ہی نہیں کرتی ہوں اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ جیان شنگ کو آئی سوکی اتنی پسند ہے تو میں اس کو میوزک سکول کی بجائے سپورٹ سکول بھیجتی حاضر جنگی کے انکل کہتے ہیں کہ لازٹ ٹائم تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ جب تک جیان شنگ خوش ہے اور ہیلڈی ہے تو تم اس کے ہر ڈسی این کی رسپیکٹ کرو گی جیان بین کہہ دیئے کہ میں نے جیان شنگ کو پالا ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی لائف کو سیریسلی بھی لے تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکے اب ہاؤ جن جی کے انکل جیان بین سے کہتے ہیں کہ آپ باہر سے ہی صرف کول دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ اندر سے ایک وام انسان ہیں اور اس بات کا اندازہ مجھے آپ کا کام دیکھنے کے بعد بھی ہوتا ہے جیان بین کہہ دیئے کہ اس بات کا میرے کام سے کیسے تعلق ہے ہاؤ جن جی کے انکل کہہ دیں کیونکہ آپ کے ایڈویٹیزمنٹس بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی ساری ایڈویٹیزمنٹس بار بار دیکھتا ہوں تم ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہو کیونکہ تم اپنی ایڈویٹیزمنٹس کے تھروں آرڈینز کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتی ہو اور اپنا میسیج بھی پوری دنیا تک بہت اچھے سے پہنچا دیتی ہو اور تمہاری سب سے بڑی کالٹی یہ ہے کہ تم اپنے کام پر کوئی بھی کامپرمائز نہیں کرتی ہو ہاؤ جن جی کے انکل جیان بین کی پرسنلیٹی کی تحریفیں ہی کیا جا رہے ہوتے ہیں اور اب ہاؤ جن جی اور جیان شنگ بھی ان دونوں کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جیان بین کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہاؤ جن جی کے انکل اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں جیان بین کہہ دی کہ آپ واقعے میں ایک بہت اچھے کالیج پروفیسر ہیں کیونکہ آپ بہت سلوینٹلی اور لوجیکلی بولتے ہیں ہاؤ جن جی کے انکل تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کام کے تھروں اپنا سول میٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس بات نے تو جیان بین کو اور بھی زیادہ انکمپرٹیبل کر دیا ہوتا ہے شینگین، سانگچن اور پین ریٹ نائٹ تک کام کرتے رہتے ہیں اور جب یہ دونوں تھک جاتے ہیں تو یہ لوگ یہی پر سو جاتے ہیں جبکہ شینگین صبح تک کام ہی کرتا رہتا ہے شینگین نے اپنا پرپوزل تیار کر لیا ہوتا ہے اور اب یہ کوریر کے ذریعے سے اسے جیان بینگ تک بھیج رہا ہوتا ہے جیان بینگ صبح جب ناشتہ بنا لیتی ہے تو یہ جیان شنگ کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے جو کہ سونے کا ڈراما کر رہی ہوتی ہے جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ اب تمہیں اٹھ کر کھانا کھا لینا چاہیے جیان شنگ اس سے کہتی ہے کہ پلیز مجھ پر غصہ مت کرنا تو جیان بینگ کہتی ہے کہ میں تم پر غصہ نہیں ہوں بلکہ میں تھک گئی ہوں جیان شنگ کہتی ہے کہ کیوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ شو کو آج تک نہیں پتا کہ مجھے کوکنگ کرنی آتی ہے جب میں یونگ تھی تو میں تمہارے لیے کوکنگ کیا کرتی تھی لیکن پھر میں کوکنگ کر کر کے اتنا تنگ آگئی تھی مشکل کھڑی نہیں کروں گی جیان بنگ کہتی ہے کہ میں تم پر غصہ نہیں ہوں ویسے بھی اس حالت میں اب تم کوئی بھی مشکل کھڑی نہیں کر سکتی ہو بس اپنی سٹڈیز پر دھیان دو مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پھر جب جیان بنگ جیان شنگ کو ویلچئر پر بٹھا رہی ہوتی ہے تو یہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اب میرے ساتھ ہی گھر پر رہا کرو گی سارا دن جیان بنگ کہتی کہ میرے جوب کی سب سے اچھی بات یہ ہی ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتی ہوں میں نے ابھی ایک فلم سبمیٹ کروائی ہے اس لئے میں پورا مند تمہارے ساتھ گزار سکتی ہوں آج جب سونگچن اور پین مارکٹ سے اپنے آفس کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو جب یہ لوگ بل کرنے لگتے ہیں اور پین اپنا کارڈ دیتی ہے تو اس کا کارڈ چل نہیں رہا ہوتا پین اب سونگچن کو بتاتی ہے کہ میں نے ابھی اپنی موم کو کال کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے میرے سارے کارڈز بلوک کر دیئے ہیں یہ دونوں بھی اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ والی بات یہ دونوں شنگن کو کیسے بتائیں گے آج جب صبح شو اپنے سٹوڈیو آتا ہے تو یہ ریسیپشن پر رکھ کر پوچھتا ہے کہ میرا کوئی کوریئر تو نہیں آیا تو ریسیپشنیس بتاتی ہے کہ آپ کا تو نہیں لیکن زیان بنگ کے نام ایک کوریئر آیا ہے شو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دے تو میں اس کے آفیس میں رکھ دیتا ہوں لیکن جب یہ کوریئر پر شنگن کا نام دیکھتا ہے تو اس کو کھول کر دیکھتا ہے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے شو شنگن کی پروپوزل کو دیکھنے کے بعد اسے اپنے آفیس میں ہی رکھ لیتا ہے شنگن جب سویا ہوتا ہے تو یہ خواب میں جیان بنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیان بنگ نے اس کو حق کی ہوئی ہے یہ بہت خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن ایکچول میں شنگن نے سونگ چن کو گلے لگایا ہوتا ہے جب سونگ چن اس کو جھگاتا ہے تو یہ سونگ چن کو یہاں پر دیکھ کر شیخ مار دیتا ہے پھر اب شنگن ان دونوں کو اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے جس نے لاشٹ نائٹ کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ دونوں چپ کر کے سے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب یہاں پر کیا بولیں یہ دونوں پھر کہہ ہی دیتے ہیں کہ یہ تو واقعی میں بہت اچھا ہے شنگن ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو ہمیشہ ہی میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم لوگوں کو واقعی میں کوئی گربر لگتی ہے میرے ڈیزائن میں تو تم مجھے بتا سکتے ہو کیونکہ میں تب ہی امپروف کروں گا جب مجھے تم لوگوں کا آنس فیڈبیک ملے گا یہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو تمہاری سچ میں تعریف کر رہے تھے شنگن کہتا ہے کہ میں نے سارا پلان بنا لیا ہے اگر اسی پلان کے ساتھ ہمیں جیان بنگ بھی جوائن کر لے تو ہم یہ کامپٹیشن ضرور جیت جائیں گے شنگن یہ بتاتے ہوئے کافی ایکسائٹڈ دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں بس چھپ کر کے شنگن کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں تو شنگن کہتا ہے کہ تم دونوں آج عجیب کیوں لگ رہے ہو تو سانگچن کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا اتنے میں شنگن کا ایک کال آ جاتی ہے اور یہ کال شو کی ہوتی ہے جیان بنگ اب جیان شنگ کو بہت ہی سٹرکٹی ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اسے اپنی ڈائیٹ کا خیال لکھنا چاہیے اور اسے اب اپنی سٹڈیز پر پورا فوکس کرنا ہے اتنے میں بیت بچتی ہے اور جب جیان بنگ دروازہ کھولنے جاتی ہے تو باہر ہاؤ جنجی کے انکل آئے ہوتے ہیں جیان شنگ نے ان کو یہاں پر بلایا ہوتا ہے انکل کہنے لگتے ہیں کہ جیان شنگ نے مجھے یہاں پر اسے پڑھانے کے لیے بلایا ہے میرے پاس بھی اس سمیسٹر میں اتنی کلاسز نہیں ہیں اسی لیے میں آرام سے جیان شنگ کو پڑھا سکتا ہوں شو نے اب شنگن کو کافی پینے کے لیے بلایا ہوتا ہے جب شنگن یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو شو کہنے لگتا ہے کہ اس دن میں نے تمہیں کمپنی میں بلکل بھی اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا اور مجھے اس بات کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تم متنی جلدی اپنی کمپنی سٹارٹ کر کے خود بوس بن جاؤگے یہ سے کانگریجولیشنز کہہ رہا ہوتے ہیں تو شنگن بھی کہہ دیتا ہے کہ تمہارا شکریہ شنگن اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیا بات کرنے کے لیے بلایا ہے شو شنگن کا بھیجا ہوا پروزر ٹیبل پر رکھتا ہے یہ دیکھ کر شنگن کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میں نے جیان بین کو بھیجاتا تو یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے شو کہتے ہیں کہ ہم دونوں کام کے ریلیٹیڈ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں شو کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا آئیڈیا پڑا ہے تم فکر نہیں کرو میں اس کو لیک نہیں کروں گا لیکن میں تم سے کچھ questions پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری کمپنی کا بجٹ کتنا ہے کیونکہ اس proposal کو execute کرنا اتنا آسان نہیں ہے شنگن کہتا ہے کہ اگر آپ کو پیسوں کے حوالے سے فکر ہو رہی ہے تو آپ کو اس بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے شو کہتا ہے کہ تم بہت arrogant ہو شو کہنے لگتا ہے کہ تمہاری کمپنی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم اس project کے لیے اتنی بڑی director کو hire کر رہے ہو اور ویسے بھی یہ سب کر کے آخر میں تمہیں ملنا ہی کیا ہے تم صرف اپنے پیسے اور انرجی کو ضائع کر رہے ہو اور اگر جیان بین کی بات کی جائے تو وہ اس industry میں کوئی position رکھتی ہے اسے بھلا تمہاری یہ چھوٹی سی film direct کر کے کیا ملے گا شنگن اس کو بتاتا ہے کہ ہم یہ والی film shoot کر کے ایک competition میں participate کریں گے شو کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا شنگن کہتا ہے کہ اگر ہم وہ competition win کر گئے تو ہم اس industry میں famous ہو جائیں گے شو اس کی بات سن کر ہسنے لگتا ہے کہتا ہے کہ تمہارے idea میں invest کون کرے گا شنگن کہتا ہے کہ تمہیں ان سب باتوں سے مسئلہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے اپنی film direct کرنے کے لئے تمہیں تو invite نہیں کیا ہم نے تو جیان بنگ کو کیا ہے شو کہتا ہے کہ میں تم سے سیدھی بات کرتا ہوں جیان بنگ شائع ہے وہ تمہیں موپر کبھی بھی نہ نہیں کرے گی اسی لئے اپنے project کے لئے کوئی دوسری director hire کر لو شنگن کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھے انکار ہی کرنا ہوگا تو وہ مجھے خود ہی بتا دے گی شو کہتا ہے کہ جیان بنگ آج کل busy ہے اور جب بھی کسی project کو انکار کرنا ہوتا ہے تو میں ہی کرتا ہوں یہ میرا کام ہے شو شنگن کو ایک party کا invitation دیتا ہے کہتا ہے کہ اس party میں اس industry کے سب بڑے لوگ آنے والے ہیں اگر تم interested ہوئے تو اس party میں آ جانا میں تمہیں اپنے کچھ دوستوں سے introduce کروا دوں گا شنگن کو اس کی ساری باتیں سن کر بہت سارا ہوتا ہے شو پھر کافی کے لئے پیک کرنے لگتا ہے تو شنگن ان دونوں کی کافی کے لئے پیک کر دیتا ہے اس کے جانے کے بعد شنگن کا دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس invitation کو پھاڑ دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے ہاؤ جن جی اپنی class میں ہوتا ہے کہ جیان شنگ کا اس کو message آتا ہے کہ جلدی گھر آؤ تو ہاؤ جن جی جلدی سے جیان بن کے گھر پہنچ جاتا ہے اب شنگن بھی اپنے proposal اٹھا کر جیان بن کے گھر آ گیا ہوتا ہے اور یہ یہاں پر ہاؤ جن جی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے جب جیان بن دروازہ کھولتی ہے تو یہ ہاؤ جن جی کو بہت اچھے سے treat کر رہی ہوتی اور یہ دیکھ کر شنگن کو اچھا نہیں لگتا ہے پھر یہ ایک نظر اپنے proposal کی طرف دیکھتا ہے پھر یہ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے ہاؤ جن جی جب جیان شنگ کے پاس جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو جیان شنگ اس کو کہتی ہے کہ کیا تمہیں میں ٹھیک لگ رہی ہوتی ساری کتابوں کے ساتھ میں نے جب سے اپنا پرائمری سکول پاس کیا ہے میں نے تب سے کبھی بھی اتنا نہیں پڑھا ہے اور اوپر سے یہ دونوں ایمیج پر نظر رکھ رہے ہیں اس لئے مجھے اتنا پڑھنا پڑھ رہا ہے ہاؤ جن جی اور جیان شنگ ادر بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کینا نے جیان بینگ اور ہاؤ جن جی کے انکل کو ایک دوسرے کے قریب کیسے رہنا ہے پینر سانگ چن شنگین کے گھر پر اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پین سانگ چن سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں شنگین کو اپنے ٹائٹ بجٹ کے بارے میں بتا دینا چاہیے سانگ چن کہتے کہ شنگین آگے یہ کیلے بہت سارا کام کر رہا ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ یہ والی پریشانی بھی ہم اس کو دے دیں میں خود ہی اس کا کوئی حل سوچ لوں گا پین کہتی ہے کہ تم کیا کرو گے تمہارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اور ویسے بھی ہمیں یہ شوٹنگ جلدی سٹارٹ کرنی ہے سانگ چن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں اب جب جیان شنگ کو ہاؤ جن جی کے انکل پیانو لیسنس دے رہے ہوتے ہیں تو جیان شنگ بلکل بھی اچھا پیانو نہیں بجا رہی ہوتی ہاؤ جن جی کے انکل کہتے ہیں کہ تمہارے میں بلکل بھی ایموشنز نہیں ہیں تمہیں اس کو ایموشنز کے ساتھ پلے کرنا چاہیے جیان شنگ کہتی ہے کہ مزٹر فانگا پلیز آ کر ایک دفعہ میرے لیے ایموشنز کے ساتھ پلے کر کے دکھائیں تب ہی مجھے کچھ سمجھ میں آئے گا کہ جیان کیسا کہہ رہی ہوتی تاکہ جیان بلکل ہاؤ جن جی کے انکل کو ایسے دیکھے جب ہاؤ جن جی کے انکل پیانو بجا رہے ہوتے ہیں تو جیان بلکل کی سمائل کر رہی ہوتی اور یہ دیکھ کر جیان شنگ خوش ہو رہی ہوتی ہے جب ہاؤ جن جی کے انکل یہ ٹیون بجا کر رکھتے ہیں تو ہاؤ جن جی اور جیان شنگ تو بہت ہی تعریف کر رہی ہوتے ہیں انکل کی لیکن جیان بنگ تو اپنی ہی لاب ٹوپ میں مگن دکھائی دے رہی ہوتی ہے یہ انکل کو کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری بہن کی فیوریٹ ٹیون ہے آپ کو جیان بنگ سے اس کی فیڈبیک کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے جیان بنگ کہتی کہ کیا تم لوگ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو جیان شنگ اس سے کچھ کہنے ہی لگتی ہے تو جیان بنگ کہتی کہ میں تو مووی دیکھ رہی تھی میں نے یہ پیانو نہیں سنا اس بات سے ہاؤ جن جی کے انکل ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں جیان شنگ ان کو کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ اب دوبارہ پیانو پلے کر کے دکھائیں لیکن اس دفعہ ہاؤ جن جی کے انکل نہیں مانتے پھر جب شنگ ان یہاں پر آ جاتا ہے تو پین اور سومچن دیکھتے ہیں کہ شنگ ان بہت ہی افسر دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ دونوں اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا جیان بنگ نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے تو شنگ ان کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے اور یہ اوپر چلا جاتا ہے اپنے روم میں بیٹھ کر شنگ ان جب اپنے پرپوزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو شو کی وہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو اس نے جیان بنگ کے حوالے سے کہی ہوتی ہیں اور یہ باتیں اس کو بہت ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ جیان بنگ سے پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس نے اسے کیوں کیا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں پوچھ پاتا جیان شنگ کو پڑھانے کے بعد ہاؤ جن جی کے انکل اب جانے والے ہوتے ہیں تو جیان شنگ کہتی ہے کہ آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے یہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آپ نے انکل کو دینر کے لیے نہیں روکا تو پھر جیان بھی کہتی ہے کہ میں تو کوکن کرتی نہیں ہوتا کیوں نہ ہم بھائی سے کھانا آرڈر کر لیں ہاؤ جن جی کے انکل کہتی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اب چلتے ہیں جیان شنگ کہتی ہے کہ میری بہن ایسے ہی کہہ رہی ہے اس کی کوکنگ سکلز بہت اچھی ہیں آجی صبح اس نے مجھے بہت اچھا کھانا بنا کر دیا ہے جیان میگم نے بہن کو چھپ کر وار ہی ہوتی لیکن جیان چھنگ اپنی بہن کو پسوا دیتی ہے اور ساتھ ہی ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ انکل بھی بہت اچھا کھانا بناتے ہیں اور پھر انکل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سب کے لیے میں کھانا بنا لیتا ہوں سانگ چن اور پین جب باہر کھانا کھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو پین رو رہی ہوتی ہے کہ میں بہت یوزلس ہوں میں تم لوگوں کو بھی مدد نہیں کر پا رہی ہوں سانگ چن کہنے لگتا ہے کہ جب میں کالج میں تھا تو میں اور شنگین ایک ہی روم میں رہا کرتے تھے جہاں سے میں نے اپنی انٹرنشپ کی تھی وہ جو بھی مجھے شنگین نے دلوائی تھی اس ٹائم پر میں بہت نون سیریس تھا میں ہر وقت گیمز کھیلتا رہتا تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو شنگین نے میرا کریئر بیلڈ کرنے میں میری بہت مدد کی ہے جبکہ میں اس کی اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہا ہوں تمہارے مقابلے میں تو میں زیادہ یوزلس ہوں پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ اس میں میری غلطی ہے کیونکہ میں نے تم سب کو اس بزنس کے بارے میں سنہرے خواب دکھائے ہیں اور میں نے ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اس طرح کی ڈیفکلٹیز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ سے سوری کر رہا ہوتا ہے تو پین کہتی کہ تم نے مجھ سے سوری نہیں کرنی چاہیے اور پین کہتی ہے کہ ہم سارا ہارڈ ورک شنگین کو بھی کرنے نہیں دے سکتے ہیں اسی لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا اب یہ دونوں یہاں پر بیٹھ کر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اب جب ہاؤ جن جی کی انکل ڈینر بنا کر بیٹھی جاتے ہیں تو ہاؤ جن جی جیان بنگ کے میوزک پلیئر کے ساتھ کوئی چھیر چھاڑ کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ جیان بنگ سے کہتا ہے کہ سوری مجھ سے آپ کا یہ میوزک پلیئر خراب ہو گیا ہے جیان بنگ کہتی کہ کوئی بات نہیں تم آ کر ڈینر کر لو لیکن ہاؤ جن جی کے انکل کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرانا لگ رہا ہے اور مجھے یہ آپ کے کام کی چیز لگ رہی ہے جیان بنگ منع بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن ہاؤ جن جی کے انکل اس کی میوزک پلیئر کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ اتنا گہرا نہیں ہے اگلی دفعہ جب میں آوں گا تو اپنے سارے ٹولز لے آوں گا تاکہ میں آپ کے لیے اس کو فکس کر دوں جیان شنگ اور ہاؤ جن جی کے سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ جیان بنگ مسٹر فانگ سے امپریس ہو جائے جیان شنگ کہتی ہے کہ مسٹر فانگ بہت ہی ورسٹائل ہیں بہت کم ہی مرد ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سارے کام کر سکے کہ اپنی بہن سے کہتی کہ کیوں تم اس بات پر اگری نہیں کرتی مسٹر فانگ اور جیان بنگ ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہاؤ جن جی بتا رہا ہوتا ہے کہ کالج میں سے بہت ساری فیمل پروفیسرز ہیں جو انکل میں اپنا انٹرسٹ شو کرتی ہیں لیکن انکل ہی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتے جیان بنگ کو ان دونوں کی چلا کی سمجھ آ جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ آپ کو ان دونوں کی چلا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم دونوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیان بنگ پوچھنے لگتی ہے کہ آخر یہ آئیڈیا تھا کس کا جیان شنگ کہنے لگتی ہے کہ تم دونوں ہمیں ایک ساتھ اچھے لگتے ہو لیکن تم لوگ تو اس بات کو سیلس نہیں لے رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس میں ہم لوگ ہی تم لوگ کی مدد کر دیں جیان بنگ اب ڈانٹے ہو جیان شنگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم میں بڑوں کے معاملات میں نہیں آنا چاہیے مسٹر فانگ ہاؤ جنگ جی کو مارتے ہو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جیان شنگ کا آئیڈیا ہے بلکہ یہ اس کا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ اس ٹاپک کو اب سب بھول جائے اور ہمیں اب اپنے ڈینر پر کانسٹریٹ کرنا چاہیے ہم یہاں پر پھر سے جیان شنگ اور ہاؤ جنگ جی انکل کے کھانے کی طریف کرنے لگتے ہیں اور جیان بنگ اسے سے جیان شنگ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جنجی اور اس کے انکل جیان بنگ کے گھر سے باہر آتے ہیں تو انکل ہاؤ جنگ جی سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ہم تو صرف آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انکل کہتے ہیں کہ تم دونوں نے اور بھی کام خراب کر دیا ہے اس لئے آئندہ سے تم ہم دونوں سے دور رہنا ادھر جیان بنگ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم کس بات پر اگری ہوئے تھے تو جیان شنگ کہتی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی لائف میں انٹریفئر نہیں کریں گے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ تم ابھی چل نہیں پا رہے اس کے باوجود بھی تم میرے لئے مشکنہ کھڑی کری جا رہی ہو جیان شنگ کہنے لگتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اکیلی رہ رہی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ تم اس ڈر سے کوئی بھی رینڈم آدمی میرے لئے پسند کر لوگی تو جیان شنگ کہتی ہے کہ میسٹر فانگ کوئی رینڈم انسان تو نہیں ہے نا جیان بنگ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے تو جیان شنگ کہنے لگتی ہے کہ تم بھول گئی ہو کہ میں چل نہیں سکتی اس لیے مجھے آگر یہاں سے لے کر جاؤ جیان بنگ کہتی ہے کہ اوہ فائنلی تمہیں یاد آگیا کہ تم چل نہیں سکتی لیکن تم تھوڑی دیر بیٹھ کر یہاں پر سوچو کہ تم نے کیا کیا ہے یہ کہہ کر جیان بنگ یہاں سے چلی جاتی ہے ہاؤ جن جی کی انکر گھر جانے کے بعد جیان بنگ کو میسج کرتے ہیں کہ میں آج کے لیے آپ سے سوری کرتا ہوں اور میں نے ہاؤ جن جی کو خوب ڈانٹا ہے یہ دونوں مل کر صرف مزاق کر رہے تھے اس لیے آپ کو بھی اسے سیریس نہیں لینا چاہیے جیان بنگ اس کے ریپلائے میں ایک سمائلی فیس بھیج دیتی ہے پھر ہاؤ جن جی کے انکل جیان بنگ کو ایک سانگ بھیجتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں جیان بنگ تھی یہ سننا بھی نہیں چاہتی ہوتی اور یہ بس ایسے ہی لکھ دیتی ہے کہ یہ اچھا سانگ ہے جیان بنگ شنگین کو میسج کر کے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا پرپوزل ابھی تک اس کو نہیں ملا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں جیان بنگ شنگین کو میسج نہیں کرتی ہے اب پین سانگ چن کے ساتھ نل کر اپنی برینڈیڈ آئیٹم ریسیل کر رہی ہوتی ہے اور سانگ چن نے بھی یہاں پر بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ یہ انٹیریر ڈیزائننگ کر سکتا ہے لیکن جو بھی کشمیر یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں فیک کام کر رہے ہیں اب اتنے میں یہاں پر مسلو آ جاتی ہیں جو ان کو دیکھ کر یہاں پر بہت حیران ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھتی بھی کہ تم دونوں یہاں پر سٹال لگا کر کیا کر رہے ہو لیکن یہ لوگ کوئی بھی جواب نہیں دیتے ہیں مسلو کہتی ہے کہ تم دونوں کے جانے کے بعد بوس نے بہت دفعہ تم لوگوں کا ذکر کیا ہے میں تو کہتی ہوں کہ تم دونوں واپس آ جاؤ بلکہ میں واپس آفیس جا کر بوس سے پھر سے بات کرتی ہوں تو سانگچن کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں ان دونوں کو یہاں پر انتظار کرتے ہوئے رات ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی ان سے کچھ بھی نہیں خریدتا ہے نیکسٹ مورننگ جیان ونگ اپنے آفیس کال کرتی ہے کہ شینگین کے نام سے میرا ایک پارسلانہ تھا اگر وہ آئے تو مجھے ضرور بتانا اتنے میں بیل ہوتی ہے اور جب جیان میں دوازہ کھولتی ہے تو باہر مسٹر فانگ آئے ہوتے ہیں جب مسٹر فانگ جیان چھنگ کے روم میں جاتے ہیں تو جیان چھنگ کہتی کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ آج آپ یہاں پر آئیں گے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ مجھے ہاؤ جنجی نے تمہارے پلان کے بارے میں بتا دیا تھا جیان چھنگ بہت ایکسائیڈ ہو کر پوچھتی ہے پھر آپ کو میرا پلان کیسا لگا مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی شیڈیز پر فوکس کرنا چاہیے اور میرے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے پھر یہ اس کو یہ کہہ کر پڑھانے لگ جاتے ہیں جیان چھنگ کہتی کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ واقعی میری بہن کو پسند کرتے بھی ہیں یا نہیں تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں لیکن میں اپنے پیار کو اپنے طریقے سے جیان بنگ کو دکھانا چاہتا ہوں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے اندر انٹرفیر کرے جیان چھنگ کہتی کہ کلاس کو چھوڑے آپ کو جا کر ابھی کوئی ایکشن لینا چاہیے مسٹر فانگ پھر جیان بنگ کا میوزک پلئے ٹھیک کرنے کے لئے آ جاتے ہیں جیان بنگ ان سے کہتی بھی ہے کہ آپ اسے نہ ٹھیک کریں میں تو اتنا یہ سنتی بھی نہیں ہوں لیکن مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ سے پرامس کیا تھا تو میں یہ آپ کو ٹھیک کر کہی دوں گا مسٹر فانگ جب یہ ٹھیک کر رہے ہوتے تو جیان بنگ بھی بار بار ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اب ٹیم لیڈر اسی مارکٹ میں پھیر رہا ہوتا ہے جہاں پر پہنر سانگچن اسٹال لگایا ہوتا ہے یہ اپنی وائف سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کل مجھے مسٹر زاؤ نے انٹرویو کے لی بلایا ہے اور تم فکر نہیں کرو میرے یہاں پر جوب جولائے ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی سے زیادہ اچھی ہوگی اب پہنر سانگچن یہاں پر ٹیم لیڈر کو دیکھ لیتے ہیں ٹیم لیڈر بھی ان کو دیکھ لیتا ہے اور یہ سانگچن کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ تم تو سانگچن ہی ہونا سانگچن بھی کہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں ٹیم لیڈر ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں تمہارا ٹیم لیڈر تھا لیکن تم دونوں کی وجہ سے اب میں نہیں رہا ہوں پھر ٹیم لیڈر ان کے سٹال کی ڈیفرنٹ چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے پرائیس پوچھ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی بدتمیزی سے یہ انہیں سٹال میں پھینک رہا ہوتا ہے پہن اس کو ایسا کرنے سے روکتی ہے تو سانگچن بھی یہاں پر کھڑا ہو جاتا اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ٹیم لیڈر کہنے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں سے یہ چیزیں خرید رہا ہوں تو سانگچن کہتا ہے کہ تم کیا بائے کرنے والے ہو ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ میں تو صرف اس لڑکی کے لیے یہ سب خریدنے میں اس کی مدد کر رہا ہوں سانگچن کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی بات کرنے تو مجھ سے کرو پہن کو بیچ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے ہوئے یہ ان کے سٹال کو ایک دھکا دیتا ہے تو سانگچن بھی اس کو یہاں پر پکڑ کر مارنے لگتا ہے لوگ یہاں پر پولیس کو کال کر دیتے ہیں اب یہ تینوں پولیس ٹیشن میں ہوتے ہیں اور شنگین کو ان دونوں کو بچانے کیلئے آنا پڑتا ہے شنگین پولیس آفیسن سے بات کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ سانگچن میرا دوست ہے اور جس سے اس کی لڑائی ہوئی مسٹر وانگ انہیں بھی ہم جانتے ہیں اگر میں ان دونوں کو کنونس کر لوں تو ہم اس مسئلے کو سیٹل کر سکتے ہیں پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے شنگین پولیس ٹیشن میں سارا مسئلہ سوف کر لیتا ہے اور ان دونوں کو پولیس ٹیشن سے باہر لے آتا ہے شنگین کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ دو دن پہلے ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور اب تم لوگوں نے اپنا کریئر چینج کر کے ٹال پر چیزیں بیچنا شروع کر دی ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تم دونوں پولیس ٹیشن پر ہو شنگین اسے غصے میں پوچھتا ہے کہ آخر میں تم دونوں کرنا کیا چاہتے ہو سانگچن کہتا ہے کہ تم غصہ نہیں کرو کیونکہ یہ آئیڈیا میرا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میری مام نے میرے سارے بینک کارٹس فریز کر دیا ہیں میں نے ہی پین سے کہا تھا کہ ہمیں تمہیں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ تم آلڑی بہت ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہو شنگین ان دونوں سے کہتا ہے کہ ہم نے یہ سٹوڈیو مل کر بنایا ہے اس لیے اس سٹوڈیو کو جو بھی مشکل آئیں گے ان کا بھی سامنا ہم مل کر کریں گے شنگین کہتا ہے کہ تم لوگ فکر نہیں کرو میرے پاس کچھ سیونگز ہیں شنگین کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کتنی سی سیونگ ہیں تھوڑی سی تو ہیں اور ویسے بھی اس سے ہم اپنے سٹوڈیو کی چیزیں نہیں خرید سکتے اور تم نے اپنے پیرنٹس کو بھی ہر من پیسے دینے ہوتے ہیں پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ واقعہ میں پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے شنگین کہتا ہے کہ اس میں میری غلطی ہے کیونکہ میں نے صرف کیریٹیویٹی اور کام پر فوکس کیا جبکہ پیسے زیادہ امپورٹنٹ میٹر ہے پین کہتا ہے کہ ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے اگر ہم سٹوڈیو کے چیزیں نہ بھی خریدیں تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں شوٹ کے لیے لوگ ہائر کرنے ہوں گے اور ہمیں کچھ فیلمنگ ایکوپمنٹس چاہیے کیوں نہ میں اپنی موم سے جا کر اس بارے میں بات کروں شنگین کہتا ہے کہ نہیں تم اپنی موم کے پاس نہ جانا شنگین اب ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں پہلے گھر چلے جاؤ اور جہاں تک بات رہی پیسوں کی تو میں کچھ سوچتا ہوں اب شنگین کو شو نے جس پارٹی کے انویٹیشن دیا ہوتا ہے شنگین اس پارٹی میں آ جاتا ہے شنگین شو کے پاس جاتا ہے تو شو اس کو بتاتا ہے کہ اس پارٹی میں اس انڈسٹری کے بہت سارے سینئرز موجود ہیں تم ان کے پاس جاؤ تو میں چانس ضرور مل جائے گا پھر شنگین کو مسٹر زانگ سے ملوانے کے لیے لے جاتا ہے شنگین اپنی بزنس کے بارے مسٹر زانگ کو بتاتا ہے تو مسٹر زانگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں کوئی فیچر میں کام ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کانٹک کریں گے پھر شنگین کو بھی ان کے ساتھ ڈرنک کرنا پڑ رہی ہوتی ہے شو پر شنگین کو اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملواتا ہے شو شنگین کو سائٹ میں لے کر آتا اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے صرف ان لوگوں کو اپنا بزنس کارٹ دیا ہے تمہیں ان کو اپنی ویچارٹ پر بھی ایٹ کرنا چاہیے تھا شنگین کہتا ہے کہ کیا میں ابھی واپس جا کر ان کو اپنی ویچارٹ پر ایٹ کر لوں تو شو کہتا ہے کہ نہیں اب یہ اچھا ایڈیا نہیں ہے اب تم یہ نیکس ٹائم کر لینا شو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ان کلائنٹس کے ساتھ پہلے اپنا پرسنل ریلیشنشپ بیل کرنا ہوگا اور بعد میں تم ان کے ساتھ اپنا ورک لیلیشنشپ بیل کر سکو گے جیسے کہ اگر تم انہیں ویچارٹ پر ایٹ کرتے ہو تو فیسٹیول پر ان کو گریٹ کرو ان کے پیرنٹس اور ان کی دوسری ایکٹیویڈیز کے بارے میں ان سے پوچھتے رہا کرو اب شو شنگین کو اوپر والے پورشن میں لے کر آ جاتا ہے شو شنگین کو مس چی کے پاس لے کر آتا اور یہ شنگین سے کہتا ہے کہ یہ اس انڈسٹری میں بہت ویمس ہے اگر تم انہیں جانے لگ پڑے تو تمہیں پھر بہت سارے پروجیکٹس ملیں گے شنگین اب مس چی کو بھی اپنے بزنس کے بارے میں بتانے لگتا ہے شو شنگین کو مس چی کے پاس یہیں پر چھوڑ کر خود چلا جاتا ہے یہاں سے مس چی شنگین سے پوچھتی ہیں کہ آج کل تمہارا سٹوڈیو کس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے تو شنگین اس کو بتاتا ہے کہ ہم ایک پبلک سروس ایڈویٹیزمنٹ بنا رہے ہیں مس چی کہتی ہیں کہ اس طرح کی ایڈویٹیزمنٹ پروفٹ نہیں دیتی ہیں تو شنگین اس کو بتاتا ہے کہ ہم یہ ایڈویٹیزمنٹ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک کامپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں شنگین کہتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کی سکرپٹ رلایا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مس چی سمائل کر دیتی ہیں تو شنگین بھی اب مس چی کو یہ سکرپٹ دکھانے لگتا ہے جیان شنگ اپنے روم میں ہوتی ہے کہ جیان بنگ اس کے پاس آتی ہے جو بہت ہی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جیان شنگ کہتی ہے کہ مسٹر فانگ چلے گئے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہے کہ وہ یہاں پر ہی رہیں بلکہ یہاں سے جائیں ہی نہ اس پر جیان شنگ مسکرانے لگتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ وہ ایک اچھے کالج پٹیچر ہیں لیکن ان کی حرکتیں بہت ہی مسٹیریز ہیں جیان جنگ کہتی ہے کہ تمہاری ڈیوورس کو کئی مہینے گزر گئے ہیں کیا تم نے واقعے میں کسی اور لڑکے کے بارے میں نہیں سوچا ہے جیان بین کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ابھی کسی بھی مشکل کو نہیں بلانا چاہتی ہوں اب شنگین مسچی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لڑکی آزی ہے جو شنگین کو مسچی کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ان دونوں کی پکچر کھینچ لیتی ہے سونگچن اور پین اب اپنا سٹال بند کر رہے ہوتے ہیں سونگچن پین سے کہتا ہے کہ کیا واقعی میں اب ہم سٹال نہیں لگائیں گے تو پین کہتی ہے کہ ویسے بھی ہم نے کچھ بھی نہیں بیچا اور اس کے باوجود ہم نے شنگین کو پھر مشکل میں ڈال دیا ہے اب شنگین کی یہ پکچر سونگچن کو کسی نے بھیج دی ہوتی ہے سونگچن یہ دیکھ کر جلدی سے شنگین کو کال کرتا ہے لیکن شنگین کا فون پاور آرہا ہوتا ہے اب جس لڑکی نے سونگچن کو یہ پکچر بھیجی ہوتی ہے یہ اس کو جانتی ہوتی ہے اور اب سونگچن اس لڑکی سے وہاں کا ایڈریس مانگ لیتا ہے تاکہ یہ شنگین کو وہاں سے لے کر آسکے سونگچن اب جیان بین کو کال کر دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شنگین کو کچھ ہو گیا ہے جیان بین کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے شنگین کو سانگچن کہتا ہے کہ شنگین آج ایڈ سلون پر گیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر بہت زیادہ ڈرنک ہے میں نے اسے کال کیا لیکن اس کا فون بن جا رہا ہے اور ویسے بھی وہاں پر جانے کے لیے آپ کو انویٹیشن کارٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے اسی لیے میں وہاں پر شنگین کو لینے نہیں جا سکتا کیا آپ شنگین کو وہاں سے لانے میں میری مدد کر سکتی ہیں جیان بین کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں اس کے پاس جاتی ہوں جیان بین شو سے جا کر پوچھتی ہے کہ شنگین کہاں پر ہے شو اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ مسچی کے روم میں ہے جیان بین جانے لگتی ہے تو شو کہتا ہے کہ تم وہاں پر نہیں جاؤ اور ویسے بیویں یہ سب کچھ تمہیں شنگین سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے جیان بین کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لابار کسی نہ دھوکہ نہیں دیا شو اس کو کہنے لگتا ہے کہ شنگین کا نہ تو کوئی فیاملی بیگراؤنڈر نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں وہ اس انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں اس مقصد کے لیے صرف یوز کر رہا ہے وہ شورٹ کٹ کی تلاش کر رہا ہے لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جیان بین اسے پوچھتی ہے کہ شنگین یہاں پر کیسے آیا شو کہتا ہے کہ میں نے شنگین کی مدد کی ہے تاکہ میں تمہاری ہیلپ کر سکوں میں نے ہی اسے یہاں پر آنے کا انویٹیشن لیٹر دیا تھا یہ سنتے ہی جیان بین مس چی کے روم میں چلی جاتی ہے شنگین نے کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے تھی زیادہ ڈرنک کر لی ہوتی ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پا رہا ہوتا اور مس چی شنگین کو نیچے لے کر آ رہی ہوتی ہے جیان بین ہر جگہ شنگین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن شنگین اس کو نہیں ملتا اور پھر جیان بین دیکھتی ہے کہ مس چی شنگین کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے گئی ہیں جب جیان بین دیکھتی ہے کہ مس چی کے ساتھ شنگین ان کے گاڑی میں جا رہا ہے تو جیان بین شنگین کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن گاڑی نہیں رکتی یہ ابھی شنگین کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ شنگین سائیڈ میں کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے لیکن ڈرنک کرنے کے لیے سے اس کی حال کافی خراب ہوتی ہے جیان بین اس کو سنبھال لیکن اس کے پاس آتی ہے تو شنگین اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہلپ نہیں چاہیے میں اس ٹائم بلکل بھی خوش نہیں ہوں جیان بین کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے شنگین جیان بین سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم میری کرییٹیوٹی سے سیڈسفائیڈ نہیں ہو تو تم اس کے بارے مجھے بتا سکتی ہو لیکن بھلا تو میری کرییشن اپنے ایکس ہزبنٹ کو کیسے دے سکتی ہو بلکہ تم نے تو اپنے ایکس ہزبنٹ سے مجھے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے بھی کہا ہے جیان بین کہتی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ میں نے تو تمہارا پرپوزل دیکھا تک نہیں ہے شنگین کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس ایڈورٹیزمنٹ کو بنانے کے لیے میں کئی رات دن سویا نہیں ہوں کیونکہ میں اسے جلد از جلد کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اسے تمہیں دکھا سکوں اور تمہیں یہ بتا سکوں کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں شنگین کو وامٹ آ رہی ہوتی ہے تو جیان بین پھر اس کو پکڑ لیتی ہے شنگین اسے کہتا ہے تمہیں میری ٹیک کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شنگین کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تین رولز بنائے تھے کہ ہم صرف کام کے بارے میں بات کریں گے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بارے میں بلکل بات نہیں کریں گے میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور مجھے تمہاری یاد آتی ہے میں بس تمہیں پسند کرتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ شاید میں زندگی کی دوڑ میں تمہارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا ہوں لیکن تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بچپن سے ہی جب بھی میں کوئی گول سیٹ کر لیتا ہوں تو میں اس کو اچیف کر کے ضرور رہتا ہوں چلو کیوں نہ ہم وہاں سٹیرز تکریس لگائیں میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کا مقابلہ کر سکتا ہوں اب یہ بھاگنے لگتا ہے تو شینگن یہاں پہ گر جاتا ہے جیان بنگ جب اس کو اوپر اٹھا دی تو شینگن اس کو گرے لگا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم دس سال بعد ملیں گے لیکن جب میں نے تمہیں دس سال بعد دیکھا ہے تم جانتی نہیں ہو کہ میں کتنا خوش تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں فائنلی لکا گیا ہے لیکن پھر میں بہت اپسٹ ہو گیا کیونکہ تم اس سے بہت ڈیفرنٹ دکھائی دیتی تھی جیسا میں نے امیجن کیا تھا جیان بنگ اس کو کام ڈان کر رہی ہوتی ہے پھر جب شینگن کو ہوش آتی ہے تو یہ جیان بنگ کو دیکھ کر اگدم حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جیان بنگ کہتی کہ مجھے سانگچن نے یہاں پر بھیجا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے شینگن کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ چلا جاؤں گا کیونکہ میں شورٹ کٹس لینا چاہتا ہوں جیان بنگ کوئی جواب نہیں دیتی تو شینگن کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں ایسا انسان دکھائی دیتا ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایسے نہیں ہو اور نہ ہی میں نے ایسا کچھ سوچا ہے شینگن پھر ہستے ہوئے جیان بنگ سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر اس لیے آئی ہو کیونکہ تم جیلس ہو یہ کہتے ہوئے شینگن پھر سے جیان بنگ کے اوپر گر جاتا ہے اب جیان بنگ اس کو اپنی بیک پر کیری کر کے واپس لے کر جا رہی ہوتی ہے جیان بنگ شینگن کو اپنے ہی گھر لے آتی ہے جیان بنگ بہت مشکل سے شینگن کو بیٹ پر لٹاتی ہے پھر جیان بنگ اس کا کوڑ اور بیگ اتار کر سائیڈ میں رکھتی ہے اور اس کے اوپر بلانکٹ دینے کے بعد جیان بنگ شینگن کا بیک چک کرتی ہے جس کے اندر سے یہ شینگن کا پرپوزل نکالتی ہے پھر جیان بنگ بیٹ کر شینگن کا پرپوزل دیکھنے لگتی ہے جو کہ جیان بنگ کو کافی پسند آرہا ہوتا ہے اب پھر صبح ہو جاتی ہے جیان شنگ صبح اٹھ کر واشم جانے کے لیے باہر نکلتی ہے اور اتنے میں ہی شینگن بھی نیم میں اٹھتا ہے اور یہ واشم چلا جاتا ہے جیان شنگ اس کو یہاں پر دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے پھر یہ جلدی سے اپنے روم میں چلی جاتی ہے واپس آنے کے بعد شینگن جب دیکھتا ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ جیان بنگ کے گھر میں ہے شینگن جیان بنگ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں مشکل ہوئی کل رات میں نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی جیان بنگ کہتی کہ کیا بس تمہیں اسی چیز کے لیے مجھے سوری کرنا ہے شینگن کہتا ہے کہ کیا کل رات میں نے تم سے کچھ اور بھی کہا تھا جیان بنگ کہتی کہ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے تو شینگن کو واقعے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل رات اس نے کیا کیا تھا جیان بنگ اس کا پروپوزل اس کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اسے ریوائز کر لیا ہے اور اس میں جو میں نے تمہیں سجیشنز دینے تھے وہ میں نے لکھتی ہیں شینگن کی پکڑ کر جیان بنگ کا تھائنگیو کرتا ہے جیان بنگ شینگن سے کہتی ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ تم کل رات سے گھر پر نہیں گئے ہو شینگن پھر جلدی سے اپنا سمان اٹھاتا ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتا ہے شینگن جب اپنے گھر پر آتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی شوڑ نہ کرے تاکہ اس کے معاملہ نہ جاگے پھر یہ واشو ماں کے جب اپنا فیس دھو رہا ہوتا ہے تو یہ مسکرارہ ہوتا ہے اور اتنے میں سانگچن اور پین اس کے پاس آ جاتے ہیں جنہیں یہ اچانک دیکھ کر در جاتا ہے سانگچن شینگن سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی انویسمنٹ ملی تو شینگن کہتا ہے کہ نہیں لیکن میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے کیونکہ جیان بین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری فلم ڈریکٹ کرے گی اب یہ دنوں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ فائنلی یہ کم پیسوں میں بھی اپنے فلم چھوٹ کر سکتے ہیں اب جیان شنگ جیان بین کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا جیان بین کہتی ہے کہ میرا کولیگ ڈرنک تھا میں نے کل رات بس اس کی مدد کی ہے جیان شنگ اس سے کہتی ہے کہ وہ کافی यنگ دکھائی دی رہا تھا تم اس کو کیسے جانتی ہو جیان بین کہتی ہے کہ میں اسے کام کی طرح جانتی ہوں اسی لئے تو وہ میرا کولیگ ہے جیان شنگ کو اس کی بات پر یقین نہیں آرہا یہ پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم دونوں ریلیشنشپ میں ہو تو جیان بین کہتی ہے کہ جیسے تم سوچ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنے میں مسٹر فانگ یہاں پر آ جاتے ہیں جیان بنگ مسٹر فانگ سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیان شنگ نے آپ چلنا شروع کر دیا ہے اس لیے کل سے میں اس کو کالج چھوڑ بھی آیا کروں گا پک بھی کروں گی لیکن کیا آج آپ میرے لیے اس کو کالج چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مجھے جلدی کام پر جانا ہے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں جیان شنگ جو اپسٹ دکھائی دی رہی ہوتی ہے مسٹر فانگ سے کہنے رکھتے ہیں کہ میں ایک بات آپ کو یاد کروا دوں کہ اب آپ کا ایک کامپیٹیٹر بھی ہے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ کس کامپیٹیٹر کی بات کر رہی ہو تو آج جب جیان بنگ اپنے سٹوڈیو آتی ہے تو شو اس کے پاس دو پروجیکٹس لے کر آتا ہے لیکن جیان بنگ ان میں بالکل بھی اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ابھی ایک پروجیکٹ ہے اگر یہ لوگ بیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو ریجیکٹ کر دو شو کہتا ہے کہ تم ابھی کون سا پروجیکٹ کر رہی ہو تو جیان بنگ کہتا ہے کہ میں نے شنگین کا پروجیکٹ ایکسپٹ کر لیا ہے شو کہتا ہے کہ تم نے اس کی مدد کرنے کا پلان کیا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ اس کو ہیلپ نئی کارپوریشن کہتے ہیں شو کہتا ہے کہ تم ابھی بھی مسئلسے کل والی بات پر ناراض ہو تو جیان بین اس کو صحیح سے بلا نہیں رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا پروجیکٹ کس لی اکسپ کیا ہے کیونکہ مجھے اس کے اندر کریٹیوٹی نظر آ رہی ہے شو جو اس سے صرف پیسوں کے بارے میں یہ بات کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن جیان بین کہتی ہے کہ میں یہ پروجیکٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ پروجیکٹ کر کے خوشی حاصل ہوگی اور میں تم سے اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی اب جب مسٹر فانگ جیان شنگ کو پیانو لیسس دے رہی ہوتے ہیں تو یہ کامپیٹیٹر والی بات سے کافی ڈسٹرکٹ دکھائی دے رہی ہوتے ہیں پھر یہ جیان شنگ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ لڑ کا لمبا اور ہینڈسوم اور ینگ دکھائی دیتا ہے تو جیان شنگ کہتی کہ کیا آپ نے اس کو پہلے دیکھا ہوا ہے تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایک دن سٹوڈیو میں دیکھا تھا جیان شنگ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو آپ کو صرف اپنی وائف بلائنڈ ڈیٹ کے تھروں ہی ملے گی اب مسٹر فانگ اسے کہتے ہیں کہ تم سٹوڈی کے قویسٹن کرنے کے لیے مجھ سے آ سکتی ہو اور اگر تمہارے پاس سٹوڈی سے ریلیٹڈ کوئی بات نہ ہو تو بھی تم میرے پاس آ سکتی ہو جیان شنگ سمجھ جاتی ہے کہ مسٹر فانگ کیا کہنے کے کوشش کر رہے ہیں اور کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کشیل آپ کو سند کر دیتی ہوں اب یہ تینوں مل کر بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پر کال کر کے چوڈیو رنٹ پر لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ فلمنگ ایکوپمنٹ رنٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پر آتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ایک ایکوپمنٹ کو ہائر کرنے کے پر ڈے ایکسپنس کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیزی بہت مہنگی ہوتی ہے اب یہ لوگ گھر پر آ کر جب ہر چیز کو کالکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی ان کے بجھڑ میں نہیں ہوتا کیونکہ انہیں فلم بھی شوٹ کرنی ہے کہ وہ ہائی کالٹی ہو لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ لوگ اچھی چیزیں خرید سکیں سونگچن کہنے رکھتا ہے کہ کیوں نہ تم جیان بنگ سے بات کرو کہ وہ ہم سے اتنے پیسے نہ لے یا تم یہ بھی اس سے کہہ سکتے ہو کہ ہم باقی کی پیمنٹ اس کو بعد میں کر دیں گے موم ان سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں شینگن سونگچن سے کہتا ہے کہ اس نے اس فلم کی ڈریکٹر بن کر ہی مجھ پر احسان کر دیا ہے اور اب میں مزید اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنے والا ہوں شینگن کی موم اب اس کے ڈیڈ کے پاس جاتی ہیں اور اس کے ڈیڈ نے جہاں جہاں اپنے پیسے سیف کر کے رکھے ہوتے ہیں وہ نکال لیتی ہیں موم ڈیڈ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنے ٹوٹل پیسے ہیں شینگن کی ڈیڈ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی موم کو ان پیسوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے پاس صرف 30,000 یون ہے موم کہنے لگتی ہیں کہ ہماری بیٹی نے ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے اور کیا ہم اس کو اسی طرح سے پریشان ہوتا ہوا دیکھیں گے شینگن کے ڈیڈ دینا تو نہیں چاہ رہے ہوتے گے پیسے لیکن پھر موم کہتے ہیں کہ جلدی مجھے یہ پیسے ٹرانسفر چاہیں گے اپنے ایکاؤنٹ میں اور پھر موم یہ سارے پیسے شینگن کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں شینگن اپنا فون لے کر جا کر اپنی موم کو دکھاتا ہے تو موم کہتی ہیں کہ ان پیسوں کے لئے تمہیں اپنے ڈیڈ کو تھانکیو کہنا چاہیے شینگن تھوڑا سا اپسٹ دکھائی دے رہا ہوتا اپنی موم سے کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ پیسے ہماری فیملی سیونگ سے نکالے ہیں موم کہنے لگتی ہیں کہ میں جان کیوں کہ میرا بیٹا ان پیسوں کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ وہ اسے ایک یوسفل پرپس کے لئے یوس کر رہا ہے موم شینگن سے پوچھتی ہیں کہ تم بزنس سٹارٹ کیوں کرنا چاہتے ہو کیا تم یہ کسی لڑکی کے لئے کر رہے ہو شینگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم یہ بزنس میں اپنے لئے سٹارٹ کر رہا ہوں مجھے لائف میں آنے والے چیلنجی سے ڈر نہیں لگتا لیکن اس بات سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں گین پر کھڑا رہوں اور آگے نہ بڑھوں موم کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کی موہ سے یہی باتیں سننا چاہتی تھی ویسے بھی اپنی ینگ ایج میں تم ہارڈ ورک نہیں کروگے تو پھر کب کروگے موم کہنے لگتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے بیٹے کی زیادہ مدد نہیں کر پا رہے ہیں شنگن کہتا ہے کہ موم اگر آپ نے آئند ایسی بات کی تو میں آپ سے نراز ہو جاؤں گا کیونکہ آپ نے اور ڈیڈ نے میرے لئے پہلے ہی بہت کچھ کر دیا ہے شنگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ سے جو بھی ڈسیئن میں اپنی لائف میں لوں گا اس پر میں کبھی بھی ریگریٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ میں نے لیا ہوگا پھر یہ اپنی موم کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ خوش اور سیف رہوں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا موم ہستے ہوئے کہنے لگتی ہیں کہ تم نے جو کچھ پہ کہا ہے مجھے اس پر یقین ہے آج ان تینوں نے جیان بینگ سے ملنا ہوتا ہے جب جیان بینگ یہاں پر آ جاتی ہے تو شنگن سانگچن اور پین کا انٹرڈکشن کرواتا ہے جیان بینگ سے اور پھر یہ لوگ جیان بینگ کی اپنی ٹیم میں آنے کی خوشی میں کلاپ کرتے ہیں پھر یہ لوگ مل کر جیان بینگ سے اپنے پروجیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور جیان بینگ ان کو سجیشنز دے رہی ہوتی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پھر آرڈر کرنے کی باری آتی ہے تو سانگچنٹ پرائز دیکھ کر اگدم چونک جاتا ہے تو شنگن اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جیان بینگ کو آرڈر کرنے دو پھر جیان بینگ ان سب کے لئے آرڈر کرتی ہے آرڈر کرنے کے بعد جیان بینگ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگوں نے کوئی چائلڈ ڈیکٹر ڈھونڈ لیا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمیں کوئی بھی نہیں ملا ہے پھر جیان بینگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے کام کی ساری ڈیٹیلز لکھ دی ہیں اس فائل میں تم لوگ اس کو چیک کر لو جیان بینگ یہ دیکھ کر ان کو ریسپشن پر بل پے کرنے کے لئے آ جاتی ہے جیان بینگ جب ریسپشن پر بل پے کرنے کے لئے جاتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شینگین نے پہلے ہی منع کیا ہوا ہے کہ بل صرف وہ پے کرے گا یہ سننے کے بعد جیان بینگ ٹیبل پر آ کر واپس پیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ لوگ مل کر اپنے پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں جیان شنگ اور ہاؤزنجی انکل کے ساتھ اسی ریسٹرنٹ کے باہر جیان بینگ کا ویٹ کر رہی ہوتے ہیں جیسے ہی یہ سب لوگ ریسٹرنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو شینگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں آپ کو گھر پر چھوڑ دوں تو جیان بینگ کہتی کہ تم بھول رہے ہو کہ میں یہاں پر اپنی کار میں آئی ہوں تو شینگین کہتے کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے گھر پر چھوڑ دیں یہ دونوں جاہی رہے ہوتے ہیں کہ جیان شنگ اپنی بہن کو آواز دیتی ہے کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ آج ہم نے مستر فانگ کے ساتھ ڈنر کرنا ہے جیان بینگ شنگین سے کہتی کہ میں بھول گئی تھی کہ مجھے اپنی بہن کے کالج تیچر کو ڈنر پر لے کر جارہا ہے اسی لیے میں تمہیں اب ڈراؤپ نہیں کر سکتی ہوں شینگین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ ان کے ساتھ چلی جائیں جیان بینگ جب ان کے پاس جاتی ہے تو جیان شنگ کہتی کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹ جو کیونکہ میں نے ایک بہت اچھے ریسٹرنٹ میں ریزرویشن کروائی ہوئی ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں فری ہوں مجھے ابھی کام پر جانا ہے اور یہ مستر فانگ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اس ڈنر میں جوائن نہیں کر پاؤں گی اسی لیے آپ ان دونوں کے ساتھ ڈنر پر جا سکتے ہیں یہ کہہ کر جیان بینگ یہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی صبح سونگچن شینگین کو ایک پرانی فیکٹری میں لے آتا ہے یہ جگہ بلکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ان کو اپنے شوٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھ کر تو شینگین بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں یہاں سے فالتو سمان اٹھانے لگتے ہیں دوسری درف پین اب اسی کیمرہ رینٹل کی شاپ پر جاتی ہے یہاں کانر بلکل بھی مان نہیں رہا ہوتا کہ وہ کم پرائز میں ان کو کیمرہ رینٹ پر دے گا لیکن پین اس کو یہ کہہ کر منا لیتی ہے کہ ہم نے ابھی بزنس سٹارٹ کیا ہے اور جو ہمارے آئندہ پروجیکٹس آئیں گے اس میں بھی ہم آپ سے ہی ایکوپمنٹس رینٹ پر لیں گے میس لو نے بھی اب شینگین کی مدد کی ہوتی ہے وہ شینگین کو کمپنی کے ویئر ہاؤس میں لے آتی جہاں پر انہوں نے کمپنی کا ویسٹ مٹیریل رکھا ہوتا ہے شینگین کو یہاں سے جو جو چاہیے ہوتا ہے یہ اٹھا لیتا ہے پھر تھوڑے دیر بعد پین بھی اسی سائٹ پر آ جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں بیٹھ کر لنچ کر رہے ہوتے ہیں پین ان کو بتاتی ہے کہ مجھے فائنلی ایکوپمنٹس رینٹ پر مل گئے ہیں جس پر یہ دونوں اس کو تھمز اپ دیتے ہیں شینگین ان دونوں سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے اپنا لنچ کمپلیٹ کر کے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد رات میں شینگین جیان بین کے گھر پر جاتا ہے تو جیان بین اس سے بہت سارے سوال کرتی ہے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تو شینگین کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی اس سائٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں جبکہ پین اور سانگ چن بس کے تھو گھر جا رہے ہوتے ہیں پین تو کام کر کے اتنا تھک گئی ہوتی ہے کہ یہ بس نہیں سو جاتی ہے اب شینگین جیان بین کو اس سائٹ پر لے آتا ہے یہ جیان بین سے کہتا ہے کہ تم میرا یہیں پر ویٹ کرو میں ابھی آتا ہوں جیان بین اس کو کہہ بھی رہی ہوتی کہ کہیں پر بھی نہ جاؤ کیونکہ اسے یہاں پر ڈڑ لگ رہا ہوتا ہے جب کچھ دیر تک شینگین نہیں آجا تو جیان بین چلانے لگتی ہے کہ شینگین یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہو جلدی سے یہاں پر آؤ اتنے میں یہاں پر لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی شینگین بھی آ جاتا ہے شینگین جیان بین سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے اتنی اچھی سائٹ ڈھونڈی ہے اس کے لیے میری تعریف تو بنتی ہے جیان بھی کہتی کہ تعریف کس بات کی میں ڈریکٹر ہوں اور مجھے یہاں پر دن میں شوٹنگ کرنی ہے جبکہ تم مجھے سائٹ ویزٹ کروانے کے لیے رات میں لے کر آئے ہو شینگین کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر اتنا کورا تھا کہ میں نے سانگ چن اور پین نے بہت مشکل سے یہ صاف کیا ہے اور ایسا کرنے میں سارا دن لگ گیا اب جو انہوں نے یہاں پر ایک مانسٹر کی ریئٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں جیان بینگ شینگین کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے جیان بینگ شینگین سے پوچھتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی ایڈوٹائزنگ ایجنسی کا نام موسیس ایجنسی کیوں رکھا ہے شینگین اس کو بتانے لگتا ہے کہ ایک گرینڈ ما پینٹر تھی جس کا نام موسیس تھا اس نے پینٹنگ 76 ایئرز میں سٹارٹ کی تھی اس کی ایک سینگ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں تو پھر گارڈ آپ کے لیے سکسس کے دروازے خود ہی کھول دیتا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایج چاہے 80 ایئرز بھی ہو جائے جیان بینگ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے بلکہ میں نے تو اس کی ایک لکھی ہوئی کتاب بھی پڑی ہے شینگین کہتا ہے کہ اس گرینڈ ما موسیس اور تم مجھے بلکل ایک جیسے لگتے ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ ہم بھلا ایک جیسے کیسے ہیں تو شینگین کہتا ہے کیونکہ تم دونوں ہی اول وومنز ہو یہ بات سن کر جیان بینگ شینگین کو مارنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے اول کیسے کہا ہے جس پہ شینگین ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں تو بس مزاک کر رہا تھا اب نیکسٹ ہے انہوں نے اپنا سارا سیٹپ لگا لیا ہوتا ہے اور جیان بینگ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر شوٹنگ کرنے کے لیے آ گئی ہوتی ہے اور اب ان کی فیلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہوتی ہے سونگ چن پین سے کہتا ہے کہ تم نے اتنے تھنڈے دن میں اتنے باریک کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں پین کہتا ہے کہ آج ہماری شوٹنگ کا پہلا دن ہے مجھے اچھا دکھائی دینا ہے پین سونگ چن سے کہنے لگتا ہے کہ جیان بینگ کام کرتے ہوئے بہت ہی سیریس ہے اس کو کام کرتا ہوا دیکھ کر تو میں بیس کی فین ہو گئی ہوں اب جب یہ لوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سین میں کیمرے کا فوکس بلکل بھریک نہیں آرہا ہوتا تگنیشنز جیان بینگ کو بتانے لگتے ہیں کہ کیمرہ کرنے صحیح سے فوکس نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مائک والی ٹیم ہوتی وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا مائکروفون ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اب یہ سونگ چن سے پوچھنے لگتے ہیں کہ جب تم نے اپکوپمنٹس رنٹ پر لیے تھے کہ تو کیا تم نے انہیں چیک کیا تھا تو سونگ چن کہتا ہے کہ ہاں ہم نے چیک کیا تھا شینگن اب یہ چیک کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اتنے میں ایک شخص چلاتا ہوا آ رہا ہوتا کہنے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر شوٹنگ کرنے کی پرمیشن کس نے دی ہے شینگن کہتا ہے کہ آپ کون ہوں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس جگہ کا انچارج ہوں سونگ چن سوری کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ جگہ ایسے ہی خالی پڑی ہوئی ہے یہ آدمی ان پر غصہ کر رہا ہوتا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں ہم یہاں کا رینٹ پے کر دیں گے پین بھی اس آدمی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ آدمی ان پر پس چلائے ہی جا رہا ہوتا ہے جیان بینگ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے شو کو میسج کرتی ہے کہ مجھے صرف تین گھنٹے چاہیے ہم شوٹنگ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے جیان بینگ اس آدمی کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں پر ہمیں اپنا سمان پیک کرنے کا تو ٹائم دو جیان بینگ سب کورڈر دیتی ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اب جیان بینگ ان سب کو ایک سٹوڈیو میں لے کر آ گئی ہوتی ہے جو کہ اس نے شو کو کہہ کر بک کروایا ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر شنگین ملکل بھی خوش نہیں ہوتا کہ جیان بینگ نے اس کام میں شو کی مدد لی ہے شنگین یہ دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اتنے میں پین کو تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو سنگچن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تمہیں آج کے دن کرم کپڑے پہن کر آنے چاہیے پھر یہ اس کو اپنی جیکٹ اتار کر دیتا ہے پین بہت ہی حیران ہوتی اور سنگچن سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ واقعے میں ہمیں اتنا اچھا سٹوڈیو یوز کرنے کے لیے دیں گے سنگچن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جیان بینگ کے کنیکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن تمہیں یاد ہے کہ جس دن ایمیوزمنٹ پارک پر ڈیریکٹر جیان بینگ کا ایکسینٹ ہوا تھا تو شینگین اوزن اپنا پروجیکٹ چھوڑ کر صرف جیان بینگ کو دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا تو ٹیکنیکلی شینگین نے جیان بینگ کے لیے اپنی جوب کھوئی ہے اب جب یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیان بینگ بھی سن لیتی ہے کہ شینگین نے اپنی جوب جیان بینگ کی وجہ سے کھوئی ہے سنگچن کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب شینگین اتنا کچھ کر سکتا ہے جیان بینگ کے لیے تو وہ ہمیں ایک چھوٹی سی فیور تو دے ہی سکتی ہے یہ بات جیان بینگ کے لیے تو بہت ہی شاکنگ ہوتی ہے یہ سنگچن سے آ کر پوری بات پوچھتی ہے اور سنگچن اس کو سارا معاملہ بتا دیتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا اب جیان بینگ کو بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے شینگین اس دن اس سے ملنے کے لیے آیا تھا شینگین اب یہ سارے ایکوپمنٹس لے کر اسی رینٹل شاپ پر جاتا اور اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کس طرح سے بزنس کرتے ہو تم لوگوں نے ہمیں خراب ایکوپمنٹس دیا ہے ہم نے صرف دو گھنٹے ہی ان کو یوز کیا اور یہ کام کرنا بند کر گئے وہاں کا مینجر کہنے لگتا ہے کہ جب تم لوگ ایکوپمنٹس ہمارے پاس سے لے کر گئے تھے تو یہ بلکل ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن اب یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے ان کو خراب کیا ہے اسی لئے اب تم لوگوں کو ہمیں پیسے دینے ہوں گے شنگن کہتا ہے کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو دوڑا ہے تم نے ہی ہمیں خراب ایکوپمنٹس دیا ہے شنگن کہتا ہے کہ کیا تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ مینجر اپنے ایمپلائی سے کہتا ہے کہ جا کر کانٹریکٹ لے کر آؤ یہ شنگن کو کانٹریکٹ دکھا تھا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یوز کے ٹائم پہ ایکوپمنٹس کو کچھ بھی ہوگا تو آپ کو ایکوپمنٹس کے سارے پیسے ہمیں دینے ہوں گے اور پین نے اس پر سائن بھی کیے ہوتے ہیں شنگن کہتا ہے کہ میں کے بعد ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ میری کمپنی کے میمبر نے اس کو سائن کیا ہے لیکن تم لوگوں کے خراب ایکوپمنٹس کی وجہ سے ہمارے جو شیوٹنگ ڈیلے ہو گئی ہے اور وہ جو کرو کی فیس ہے وہ کون پی کرے گا کہ تم لوگ مجھے میری نقصان کے پیسے دوگے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم نے ایک کانٹرکٹ سائن کیا ہے اور اب تمہیں ہمیں پیسے دینے ہی ہوں گے اتنے میں یہاں پر جیان بینگ آ چاہتی ہے شنگن اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو میں اس مسئلے کو ہینڈل کر سکتا ہوں جیان بینگ کہتی ہے کہ میں ایک نظر کانٹرکٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں جیان بینگ کانٹرکٹ دیکھتی ہے اور اس کے بعد ایکوپمنٹس کو ہلا کر دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ لنس کے تو گیرز ہی لوز ہیں تو یہ بھلا فوکس کیسے کرے گا اب جیان بینگ ایک 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 اٹھاتی جاتی ہے اور اس کے اندر جو بھی ایشو ہوتا ہے ان کو بتا رہی ہوتی ہے اس میں یہ آدمی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہی ایکوپمنٹس لے کر جانے سے پہلے ان کو ٹھیک سے چیک نہیں کیا ویسے بھی جتنے پیسے تم لوگ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمارے ایکوپمنٹس بہت اچھے ہیں جیان بینگ اپنی کمپنی کا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آئندہ بھی ہمیں کوئی کام ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کارپریٹ ضرور کریں گے جب یہ آدمی جیان بینگ کی کمپنی کا کارڈ دیکھتا ہے تو ایک دم حیران ہو جاتا ہے یہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ایڈوٹائزنگ ایجنسی بہت اچھی ہے اور ہم کب سے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی موقع نہیں ملا جیان بینگ کہتی ہے کہ میں اپنی کیمرہ ٹیم سے بات کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ ڈینر کر لے اس پہ تو یہ شخص بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پھر جیان بینگ کہتی ہے کہ ہمارا ڈیپوزٹ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو آپ کا سارا ڈیپوزٹ واپس کر دیتا ہوں پھر جیان بینگ شنگین کو یہاں سے لے کر چلی چاہتی ہے جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو شنگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ تم واپس چلی جاؤ مجھے ایکوپمنٹ اور سائٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے ویسے بھی تم سارا دن چھوٹنگ کر کے تھک گئی ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ میں اتنی دور سے تمہیں یہاں پر ڈوننے کیلئے آئی ہو اور تم مجھے واپس جانے کا کہہ رہے ہو شنگین کہتا ہے کہ اس سب میں سارا قصور میرا ہے کیونکہ میں نے پین کو یہاں پر آنے کیلئے کہا تھا جبکہ مجھے یہاں پر خود آ کر ایکوپمنٹ چیک کرنے چاہیے تھے اور جو ایشو سائٹ پر ہوا تھا اس میں بھی میرا ہی قصور ہے جیان بینگ اس سے کہتی ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اس لئے اپنے آپ کو بلیم نہیں کرو جیان بینگ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے اتنے دن اس سائٹ پر کام کیا لیکن وہاں پر چیک کرنے کیلئے کوئی بھی نہیں آیا لیکن جب ہم نے شوٹنگ سٹارٹ کی تو ہمارا کام خراب ہو گیا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایکوپمنٹس کے لئے اتنی مشکل سے گزر رہے ہو تو میں پہلے ہی تمہاری مدد کر دیتی اب میرے ساتھ باپس آ جاؤ میں باقی سب کچھ سنبھال لوں گی شنگن کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لئے باقی سب چیزوں کو ہینڈل کرو جیان بینگ کہتی ہے کہ جب تم نے میرے ریسورسز یوزی نہیں کرنے تھے تو پھر تم نے مجھے انوائٹ ہی کیوں کیا اپنے پروجیکٹ میں شنگن کہتا ہے کہ تم ڈیریکٹر ہو جیان بینگ کہتی ہے ڈیریکٹر ہی پورے کرو کی انچارج ہوتی ہے اگر میں اپنے کرو کی انچارج ہوں تو پھر بھلا میں کیوں نہیں کوئی کانٹریبیشن کر سکتی اس میں جیان بینگ شنگن سے کہتی ہے کہ اس دن تم نے مجھے کہا تھا نا کہ شو اب میرا بیسٹ پارٹنر نہیں رہا اور مجھے تمہیں کنسیڈر کرنا چاہیے تمہارے جانے کے بعد میں نے اس بارے میں سوچا تمہارے ڈیزائن دیتی ہے جو بھی وہ کر سکتے ہیں جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ اپنی ویکنیس کو تمہیں میری سٹریندھ کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے شنگن کہتا ہے کہ میری تو سٹریندھ بھی آج کی سچویشن میں یوزلیس ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اتنا انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر تم بلکل بھی اپنے کام میں اچھے نہ ہوتے تو بھلا میں تمہارے ساتھ کام کیوں کرتی اور تمہیں پتا ہے کہ آج کی سچویشن میں کیوں ہینڈل کر پائے کیونکہ میرے پاس اس انڈسٹری میں کام کرنے کا بہت ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس صرف ہمیں ایج کے ساتھ ملتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ تمہاری سمپلی سٹی اور تمہارا پیشن یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں شنگن کو اب جیان بینگ کی کئی ہوئی تمام باتیں سمجھ میں آگئی ہوتی ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ شنگن کہاں پر ہے سانگچن کہتا ہے کہ میرے اندر تو اس کا سامنا کرنے کی ہمتی نہیں ہے کیونکہ ان سبھی سالوں میں شنگن نے ہمیشہ ہی میری مدد کی ہے اگر میں سچ کہوں تو شنگن نے میرے پیرنٹ سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور جب ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے فائنلی ایسے لگنے لگا کہ اس طرح سے میں شنگن کو اس کے کیے ہوئے حسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں لیکن پھر دیکھو آج کیا ہو گیا پین اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اتنے میں سانگچن کو شنگن کا میسیج آ جاتا ہے پین کہتی ہے کہ شنگن نے کیا کہا ہے تو سانگچن کہنے لگتا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں گھر چلے جانا چاہیے اور اس نے ایک ویپمنٹ اور سٹوڈیو والا معاملہ سنبھال لیا ہے دوسری طرف شنگن جب جیان بین کے گھر پر پہنچتا ہے جیسے ہی یہ دونوں گاڑی سے اترتے ہیں تو تیز بارے شروع ہو جاتی ہے شنگن پھر اپنی جیکٹ اتارتا ہے اور پھر یہ دونوں اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے اوپر پہنچ جاتے ہیں شنگن بھیگ گیا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ڈرائے کرنے کے لیے واششو میں چلا جاتا ہے اب جب یہ دونوں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو شنگن جیان بین سے کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا ان باتوں کے بارے میں جو تم نے مجھ سے کہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم ملکل ٹھیک کہہ رہی تھی لیکن ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئیوں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جیان بین کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے اتنی مشکل سے شیو کو کہہ کر وہ سٹوڈیو رینٹ کیا اور سارا کرو بھی وہاں پر چلا گیا لیکن تم اینڈ مومنٹ پر وہاں سے کیوں چلے گئے تھے شینگن کہتا ہے کہ ہم لوگ اس پار پر اگری ہوئے تھے کہ ہم لوگ صرف کام کے بارے میں بات کریں گے اور ریلیشنشپ کے بارے میں نہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس مومنٹ مجھے کیا ہوا تھا میں بس اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ تم میرے مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے شو سے فیور لے رہی ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ یہی تمہارا ایمیچور پارٹ ہے ہم کبھی بھی اپنے کام میں اپنی پرسنل فیلنگز کو نہیں آنے دے سکتے کیونکہ ایسا کر کے نقصان صرف ہمیں ہی ہوتا ہے شینگن کہتا ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے رہی ہو تم شینگن جیان بینگ سے کہتا ہے کہ ہم وہی سیٹ یوز کریں گے جو ہم نے ڈھونڈا تھا کیونکہ دوسرا سیٹ یوز کرنا ایکسپینسف بھی ہے اور ہمیں دوبارہ سے اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا جیان بینگ کہتا ہے لیکن وہ تو تمہیں وہ سیٹ یوز نہیں کرنے دیں گے تو پھر تم کیسے وہ سیٹ یوز کرو گے شینگن کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا شینگن جیان بینگ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ ہم ایک فیلم کو موبائل فون سے بھی شوٹ کر سکتے ہیں جیان بینگ کہتا ہے لیکن جو ریزرٹ اچھے کیمرہ سے آئے گا وہ کبھی بھی ہم موبائل فون سے شوٹ کی ہوئی فیلم میں نہیں دکھا سکتے اور ویسے بھی ہمارے پاس اچھے ایکوپمنٹس ہیں تو ہیں شینگن کہتا ہے کہ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دوبارہ سے ان ایکوپمنٹس کو رنٹ کر سکوں جیان بینگ کہتا ہے کہ پھر میں اپنے ایکوپمنٹ سیٹ پر لے کر آؤں گی شینگن کہتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو گی جیان بینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب صرف تمہاری کمپنی میں میری کمپنی کا بھی شیئر ہوگا سیونٹی پرسنٹ شیئرز تم لوگ کی ہوں گے اور تھرٹی پرسنٹ میرے اور تم لوگ ہر پروجیکٹ میں مجھے ہی ڈریکٹر لوگے اور تب تک تم لوگ کسی اور ڈریکٹر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جب تک میں آنا چاہوں گی شینگن کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے جیان بینگ کہتا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہمیں کانٹرکٹ سائن کر لینا چاہیے اور پھر جیان بینگ وہ کانٹرکٹ لینے کے لیے چلی جاتی ہے جو اس نے پرپیر کیا ہوتا ہے اور پھر یہ دونوں جلدی سے کانٹرکٹ سائن کر لیتے ہیں جیان بینگ بہت ہیران ہوتے اور کہنے لگتی ہے کہ تم نے بغیر پڑے ہی کانٹرکٹ سائن کر لیا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے اور اب ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا جیان شنگ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے شینگن برکفاسٹ لے کر اس سیکیورٹی گارڈ کے پاس جاتا ہے جو کہ اس بیلڈنگ کا انچارج ہوتا ہے شینگن اس کو یہ کہہ کر منا لیتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک پبلک ایڈوٹیزمنٹ شوٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں یہاں پر شوٹ کرنی دے دیں گے تو ہماری بہت مندد ہو جائے گی یہ آدمی ایک شرط پر مان جاتا ہے کہ ان کو اپنی شوٹنگ ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرنی ہوگی شینگن اس پر اس کا تھانکیو کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے آج پھر سے انہوں نے اسی بیلڈنگ کے اندر اپنا سارا سیٹ اپ لگا لیا ہوتا ہے اور جب یہ دونوں یعنی کہ شینگن اور جیان بھنگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پین سونگچن سے کہتی ہے کہ آج میں نے فائنلی give up کر دیا ہے سونگچن کہتا ہے کہ کس چیز پر تو پین کہتی ہے کہ اب میں جیان بھنگ اور شینگن کو ایزا کپل پسند کرنے لگی ہوں اور فائنلی ان کی آج یہ فلم شوٹ ہو جاتا ہے جس پر سب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اب سارا کریو بہت خوش ہوتا ہے کہ ان کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج رات ہم سب کو کسی اچھے سے کلب میں جا کر سلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن جیان بھنگ ان کے ساتھ نہیں آرہی ہوتی پھر جیان بھنگ جانے سے پہلے شینگن کو گلے لگا کر کنگریجولیشنز کہتی ہے کہ اس کی فائنلی فرس فلم شوٹ ہو گئی ہے شینگن اسے کہتا ہے کہ کیا تم واقعی میں نہیں آگی تو جیان بھنگ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی ایبنٹ اٹینڈ نہیں کیے ہیں جیان بھنگ گھر چلی جاتی ہے اور یہ باقی سب لوگ کلب میں آ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد چ顏ن بھنگ بھنگ بھی یہاں پر آ جاتی ہے جیان بھنگ سانگ چلی سے آ کر پوچھتی ہے کہ شینگن کہاں پر ہے تو سانگ چلی کہتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آیا پھر یہ سبھی لوگ یہاں پر انجوائے کرنے لگتے ہیں شینگن اپنی گھر پر برطند ہو رہا ہوتا ہے کسی سانگ چلی کا مسیج آتا ہے کہ تم کہاں پر ہو شینگن اس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے گھر پر برطند ہو رہا ہوں تو سونگ چین شینگن کو جیان بین کی پکچر سنٹ کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی شینگن بین جلدی سے وہاں پر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے شینگن یہاں پر پہنچ کر ان سب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن یہ انہیں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے ہوتے سونگ چین کو شینگن نظر آ جاتا ہے اور پھر یہ اس کو لے کر جیان بین کے پاس آ جاتا ہے جب یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں تو جیان بین شینگن سے کہتی ہے کہ آج پہلی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور بہت سی اپنی ٹیم کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے شینگن کہنے لگتا ہے کہ ڈریکٹر تو پورے کرو کی انچارج ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر رہی تھی تو پھر میں یہاں پر کیوں آتا جیان بین کہتی کہ میں یہاں پر آ گئی ہوں تو شینگن اس کو کہتا ہے کہ اسی لیے میں بھی یہاں پر آ گیا ہوں جیان بین شینگن سے کہتی ہے کہ یہاں پر جو گانا لگا ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور پھر یہ اٹھ کر جاتی ہے ڈی جے سے کہہ کر یہ گانا چینج کروا لیتی ہے اور واپس آ کر یہاں پر ڈانس کرنے لگتی ہے پھر شینگن جیان بین کے ساتھ سٹیج پر چلا جاتا ہے ڈانس کرنے کے لیے ڈانس کرتے ہوئے یہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ اپنی ساری ٹیم کو بھی سٹیج پر بلا لیتے ہیں تاکہ یہ سب لوگ مل کر ڈانس کر کے انجوائے کر سکیں جب یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتی ہے شینگن جیان بین کو ایک سٹور کے باہر اس کا ویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور پھر یہ اس کے لیے ملک لے آتا ہے جیان بین کہتی ہے کہ تم میرے لیے ملک کیوں لے کر آئے ہو ایسے موسم میں تو ہمیں وائن پینی چاہیے شینگن کہتا ہے کہ تم نے آج رات بہت ڈرنک کر لی ہے اسی لیے ملک پینے سے تمہیں آج رات اچھی نہیں دائے گی جیان بین کہنے لگتی ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ اولڈ ہو شینگن کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ تم ایج کی بارے میں بات کیوں کرتی ہو شینگن کہنے لگتا ہے کہ اگر تم 30, 40, 50 جیان بین اس کا سنٹینس کاٹ کر کہنے لگتی ہے کہ اگر میں کسی بھی ایج کو پہنچ جاؤں کلب میں سب سے بیوٹی فول لڑکی میں ہی تھی تم یہی کہنا چاہ رہے ہونا تو شینگن کہتا ہے کہ ہاں بالکل جیان بین کہتی ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم تو میرے ٹیلنٹ کو اڈمائر کرتے تھے تم نے میری بیوٹی کو اڈمائر کرنا کب شروع کیا شینگن کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو چاہے ایک لڑکی کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو ایک لمبا ٹائم گزرنے کے بعد وہ عام سی لگنے لگتی ہے لیکن تم ڈیفرنٹ ہو جیان بین کہتی ہے کہ میں کیسے ڈیفرنٹ ہوں شینگن کہنے لگتا ہے کہ تم خوبصورت ہونے کے علاوہ تمہارے پاس اچھی پرسنلیٹی بھی ہے تم اس بات پر انسسٹ کرتی ہو کہ کیا صحیح ہے اور غلط چیز کو بھول جاتی ہو تمہیں انڈیپینڈنٹ ہو تمہارے اپنے تھوٹس ہیں جیان بین کہتی کہ ابھی بھی تم ایک بڑے آدمی کتنا بات کر رہے ہو تو شینگن کہتا ہے کہ جب تم کلب میں ڈانس کر رہی تھی تو تم ٹینیجر گرل سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی جیان بین کہتی کہ یہ برا کمپلیمنٹ نہیں ہے اتنے میں شینگن کو اس کی موم کی کول آ جاتی ہے اور پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم کہاں پر ہو شینگن کہتا ہے کہ موم آپ کو کیا کہنا ہے تو موم کہنے لگتی ہے کہ جیان بین نے تمہاری بہت مدد کی ہے اسی لیے تم میرے بحاف پر کل جیان بین کو کھانے پر انوائٹ کرو اب یہی بات شینگن اونچی دھورا رہا ہوتا ہے تاکہ جیان بین بھی سن لے پھر جیان بین یہی سے شینگن کی موم کو کہہ دیتی کیا فکر نہیں کریں کل میں آ جاؤں گی یہ سن کر تو شینگن کی موم بہت خوش ہو جاتی ہیں شینگن پھر حران ہو کر جیان بین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی میں کل آوگی جیان بین کہتی کہ کیوں تم مجھے ویلکم نہیں کروگے کہ اگر میں تمہارے گھر آ جاؤں شینگن کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دوں اگر تمہارے ہی ہو تو جیان بین کہتی کہ ٹھیک ہے اگر کل مجھے سٹیرز میں ریڈ کارپٹ نظر نہیں آیا تو میں تمہارے گھر نہیں آوں گی اس پر شینگن ہسنے لگتا ہے پھر نیکسٹ دے جیان بین شینگن کی فیملی کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے آ جاتی ہے شینگن کی موم ڈیڈ تو اس کو یہاں پر دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں شینگن کی موم جیان بین کو تینکیو کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی بہت مدد کی ہے یہ کہنے لگتی ہے کہ اس گھر کو آپ اپنا ہی گھر سمجھا کریں اور جب تمہارا دل کرے جو تم یہاں پر آ سکتی ہو تم آج سے مجھے سسٹر کہا کرو شینگن کی موم اس کو وائن پکڑا کر کہتی ہے کہ تم اپنی آنٹ کے لیے تھوڑی سی وائن ڈال دو شینگن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے اور اپنی موم سے کہنے لگتا ہے کہ موم یہ آپ سے بہت چھوٹی ہے تو پھر میں جیان بین کو آنٹ کیوں کہوں تو موم ہستے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تم اس کو لیٹل آنٹ کہہ سکتے ہو یہ بات جیان بین کو بھی پسند نہیں آئی ہوتی لیکن موم کو تو فیلی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جیان بین کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیا ہے پھر شینگن کی موم کہنے لگتی ہیں کہ میں تو بھولی گئی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وائن فرنڈ ڈونڈ کر ضرور دوں گی اپنا فون نکال کر کہنے لگتی ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ڈیڈنگ ڈیپس آ گئی ہیں جن میں ہم بہت سے اچھے لوگوں کو ڈونڈ سکتے ہیں شینگن اپنی موم سے کہتے ہیں کہ موم یہ آپ کیا کر رہے ہیں موم کہتے ہیں کہ نہ تم کو اپنے لئے گل فرنڈ ڈھونڈ دے اور نہ ہی تم دوسروں کو ریلیشنشپ میں آنے دے رہے ہو آکر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے جن میں کتنے میں اٹھتے اور کہتی ہے کہ مجھے بیتروم یوز کرنا ہے شینگن جن بین سے کہتا ہے کہ میری موم اسی طرح کی ہے اس لئے پلیس تم ان کی باتوں کا مائنڈ مت کرنا جنگن کو اپنی موم ڈیڈ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو جیان بین کے سامنے بیلس کر دیا ہوتا ہے اور جیان بین اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھ رہی ہوتی ہے تکہ سوچ رہی ہوتی کہ کیا واقعی میں اتنی بھڑی رکھتی ہوں میں اب جیان بین سمائلنگ فیس کے ساتھ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے شینگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی دوسروں کے ریلیشنشپ سٹیٹس کو پوچھتی رہتی ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی میرے ریلیشنشپ سٹیٹس کے بارے میں تو نہیں بات کی شینگن اپنی موم کو یہ بات بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ یہ جیان بین کو پسند کرتا ہے تو موم کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک بلائنڈیڈ ارینج کروائی تھی لیکن تمہیں وہ پسندی نہیں آئی لڑکی جیان بین اب اس آکورڈ سیچویشن میں مزید نہیں رہنا چاہتی ہوتی یہ شینگن کی موم سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی کمپنی سے کال آئی ہے اور وہاں پر ایک ارجن میٹنگ ہے اس لیے مجھے وہاں پر جانا ہوگا پھر یہاں سے جیان بین چلی جاتی ہے لیکن شینگن کا موڈ بہت ہی آف دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب رات میں شینگن جیان بین کو کالز کر رہا ہوتا ہے لیکن جیان بین اس کی کوئی کال نہیں اٹھاتی گھر پر جب یہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شینگن نے اس کو اتنی میس کالز کی ہوئی ہیں پھر یہ شینگن کو کال کرتی ہے شینگن کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر پر آ کر تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو جیان بین کہتا ہے کہ ابھی میری بہن گھر پر ہے اس لیے تم ابھی نہیں آو شینگن کہتا ہے کہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نے میرے موم ڈیٹ کے سامنے یہ کیوں کہا کہ فینگ نو تمہارا وارفرین ہے تم نے مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے جیان بین کہتا ہے کہ میں جس کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں ہوں میں بھلا تمہیں کیوں بتاؤں گی جیان بین کہتا ہے کہ مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ تم نے مجھے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا جیان شنگ کہتا ہے کہ پہلے میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو کیونکہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ تمہاری فیلنگز ہیں اور جو کچھ میں نے فون پر سنا ہے تم نے فنگ مو کو ایز ایکسکیوز یوز کیا ہے تاکہ تم اس کو ریجکٹ کر سکو جیان بین کہنے لگتا ہے کہ کوئی میری بلائنڈیڈ ارینج کروانا چاہ رہا تھا میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میرے دماغ میں اور کوئی نام نہیں آیا اور میں نے فنگ مو کا نام لے لیا اس بات سے جیان شنگ کو یہ لگتا ہے کہ جیان بین کہیں نہ کہیں فنگ مو کو بسند کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم میں ایک آرٹسٹ ہو اور آرٹسٹ کو اپنی انٹویشن کو فالو کرنا چاہیے جیان بین کہتی ہے کہ بس بہت باتیں ہوں گی اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں اب نیکسٹ مورننگ جیان بین اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر جب شنگین کی فلم ایڈٹ کر رہی ہوتی ہے تو اتنے مشہور اس کے پاس آتا اور اسے کہنے لگتا ہے کہ جس پروجیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کلائنٹ چاہتا ہے کہ تم اسے ڈریکٹ کرو لیکن اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یہ فلم ماؤنٹنز پر جا کر سنو میں شوٹ کرنا چاہتا ہے جیان بین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سونگ چینر پین تو بیٹھ کر یہی والا ایڈٹ دیکھ رہی ہوتے ہیں جبکہ شنگین بار بار جیان بین کو کالز کر رہا ہوتا ہے سونگ چینر پین یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کامپیٹیشن میں تو ہم ہی جیتیں گے اور یہ شنگین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بہت ہی اچھی سپیشل افیکٹس یوز کیے ہیں لیکن شنگین کو ان کی باتوں سے کوئی بھی کنسرڈ نہیں ہوتا ہے اور یہ بس جیان بین کو کانٹیکٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے اب فنگ مو اپنے لیے ایک نیو کوٹ خرید کر لائے ہوتے ہیں جسے یہ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہاؤ جن جی کو بتاتے ہیں کہ یہ پہن کر میں جیان بین سے ملنے کے لیے جاؤں گا کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ وہ تین دن کے لیے ایک سنوئی ماؤنٹین پر شوٹنگ کے لیے جا رہی ہے فنگ مو جیان بین کو کال کر کے بتانے والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ہاؤ جن جی اپنے انکل کو اسے کرنے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ جیان بین کو کال کر کے بتائیں گے نا تو وہ آپ سے یہی کہے گی کہ آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے اسی لیے اگر آپ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتے تو جیان بین کو کال نہیں کریں ہاؤ جن جی اپنے انکل سے یہ کوٹ لے کر خود ٹرائے کرنے لگتا ہے اور یہ اپنے انکل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کا کوٹ چاہیے تو انکل سمجھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کہیں تم جیان شنگ سے اپنے فیلنگز تو کنفیس کرنے نہیں جا رہے ہو تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ایسی ہی بات ہے انکل اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم جیان شنگ سے اپنی فیلنگز شیئر نہیں کروگے تو تم لوگ ہمیشہ دوست رہ سکتے ہو لیکن اگر تم نے اپنی فیلنگز جیان شنگ کے ساتھ شیئر کر دی تو پھر تم لوگ دوست بھی نہیں رہو گے تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ لیکن میں جیان شنگ کے ساتھ صرف دوست نہیں رہنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی مجھے کچھ عرصے بعد یہاں سے چلے جانا ہے اس لیے میں یہ کام ابھی کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کو مجھے سپورٹ کرنا ہوگا انکل یہ کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اب اگلے دن شنگین جیان بینگ کے گھر جاتا ہے کیونکہ جیان بینگ اس کی کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہی ہوتی ابھی دروازہ نوک کرتا ہے تو دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا پھر شنگین جیان بینگ کو میسج کرتا ہے شنگین کہتا ہے کہ میں نے گھر پر رہ کر سوچا ہے اس دن تمہارے ساتھ میری موں نے جو کچھ پر کیا اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی امبیرس فیل کرتا اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نے اس دن وہ سب کیوں کہا تھا شنگین ایک اور وائس نوٹ جیان بینگ کو سیٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے ایک اور موقع دے دو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں شنگین یہ سب میسجز کرنے کے بعد جیان بینگ کا یہی پر کھڑے ہو کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے شنگین جیان بینگ کے گھر پر اس کا بہت ویٹ کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر پین اور سانگچن موجود ہوتے ہیں ان دونوں کو ہی شنگین اپسٹ دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے لیکن شنگین اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا سانگچن اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری جیان بینگ سے بات نہیں ہوئی کہ اگر ہماری فلم بلکل ٹھیک ہے تو ہم اس کو سب میٹ کروا دیں تو شنگین کہتا ہے کہ نہیں جیان بینگ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ سانگچن کے پاس بھی جیان بینگ کا ویچائٹ ہے پھر چینگین جیان بنگ کو سونگچن کی ویچرٹ سے میسج کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو تو جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ میں شوٹ پر ہوں جبکہ جیان بنگ یہاں پر پہنچ کر اپنا گرووم بک کروا رہی ہوتی ہے اب جیان شنگ بھی ہاؤ جنجی اور اس کے انکل کے ساتھ اس ماؤنٹین پر آ رہی ہوتی ہے آج ان کا شوٹ سٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے جب یہ لوگ اپنے شوٹ پر پہلی بریک لیتے ہیں تو جیان بنگ کی اسسٹنٹ اس کے پاس آ کر اسے پوچھتی ہے کہ شینگین کی کوئی گرر فرنڈ ہے یا نہیں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر اس کے گرر فرنڈ ہو یا نہ ہو اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس بائی فرنڈ ہے جیان بنگ کی اسسٹنٹ کہتی ہے کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ یہ تو پھر بہت بڑی نیوز ہے جیان بنگ اس سے پوشن لگتی ہے کہ پھر تم اب کیسا فیل کر رہی ہو جیان بینگ کی سسٹنٹ کہنے لگتی ہے کہ آج کل کے دور میں بھلا کون اپنے ایکس کے جانے پر دکھ کرتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ڈیورس کی فوراں بعد ہی اپنے لئے کوئی نیا پارٹنر ڈھون لیتی پھر یہ کہنے لگتی ہے کہ آپ شینگین کے بارے میں کیا سوچتی ہیں جیان بینگ بس ایک نظر اس کو دیکھتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتی جیان بینگ کی سسٹنٹ کہتی کہ شینگین آپ کی بہت کیر کرتا ہے اور وہ آپ کے ہر معاملے کو بہت ہی سیریسلی رہتا ہے جہاں تک میری اوبزرویشن ہے وہ اور آپ دونوں دوست ہیں نا جیان بینگ اس کی باتوں سے ایریٹیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہوتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو یہ کہنے لگتی ہے کہ میں نہیں بلکہ کمپنی کی ہر لڑکی ہی شینگین کو پسند کرتی ہے کیونکہ شینگین جیسے لڑکے آج کل بہت ریئر ہیں جو کہ صرف اپنے کاپ پر ہی فوکسٹ ہوتے ہیں اور اس طرح لڑکیوں سے فلٹ نہیں کرتے ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی نانسس باتیں تم کر رہی ہو اگر یہ انرجی تم کام میں لگاؤ تو ہمارا کام اور بہتر ہو جائے گا اتنے میں جیان شنگ ہاؤ جنجی اور اس کے انکل بھی یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن ہاؤ جنجی کے انکل بہت ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیان بینگ سے جا کر کیا بات کریں گے ہاؤ جنجی اپنے انکل کو فورس کرتے ہوئے جب آگے بھیج رہا ہوتا ہے تو یہ اچانک سے ہی جیان بینگ کے سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جیان بینگ ڈر جاتی ہے اور پھر ان تینوں کو دیکھ کر یہ پوچھنے لگتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہاؤ جنجی کے انکل کہنے لگتے ہیں کہ جیان شنگ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی اس لیے ہم تم سے یہاں پر ملنے کے لیے آئے ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے تو ابھی بہت سارا کام کرنا ہے تو کیوں نہ آپ لوگ جا کر ہوتل میں سٹیک کر لیں یا پھر آپ لوگ یہی پر رکنا چاہیں گے سیٹ پر جیان شنگ اپنی بہن کو بتانے لگتی ہے کہ ہاؤ جنجی کے انکل اتنی دور سے مجھے تم سے ملوانے کے لیے لے کر آئے ہیں اور رات کو دینر کے لیے انہوں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا ہوتل بھی ریزرف کیا ہوا ہے جیان بینگ کو اپنی بہن پر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ سے کچھ نہیں کہتی اب مسٹر فانگ تو یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ جیان شنگ اور ہاؤ جنجی یہاں سے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ ان دونوں کو کیلے میں تھوڑا سا ٹائم دے سکیں اب جیان بینگ جب اپنے شوٹ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں ہوتی ہے تو دروازے پر کوئی آیا ہوتا ہے جب جیان بینگ دروازہ کھولتی ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ شنگین ہوتا ہے جیان بینگ اس کو دیکھ کر یہاں پر بہت حیران ہوتی اور کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو شنگین ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری سسٹر نے کہا تھا کہ مجھے اپنی آنٹ سے یہاں پر ملنے کے لیے آنا چاہیے جیان بینگ کہتی ہے کہ اب تم مجھے آنٹ کہہ رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ تمہیں نے تو اس دن مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اگر آنٹ کہنا چاہتا ہوں تو کہہ سکتا ہوں جیان بینگ بھی پھر کہتی ہے کہ دیئر نیفیو تم اندر آ سکتے ہو جیان بینگ کے روم کے باہر کھڑے ہو کر جیان شنگ ہاؤ جنجی اور اس کی انکل جیان بینگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیان بینگ تو یہاں پر آ ہی نہیں رہی ہوتی اب روم میں آنے کے بعد جیان بینگ شنگین کو ہی دیکھے جا رہی ہوتی ہے تو شنگین کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اسسٹنٹ سے پوچھا تھا اس لوکیشن کے بارے میں لیکن یہ پوچھنے کے لیے مجھے تمہاری اسسٹنٹ کی بہت زیادہ منتیں کرنی پڑی تھی جیان بینگ بہت ہی سیریس فیس کے ساتھ کہتی ہے کہ اب کل میں اپنی اسسٹنٹ کو فائر کر دوں گی کام سے شنگین کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اس طرح سے میں تمہاری اسسٹنٹ بن جاؤں گا جیان بینگ کہنے لگتی ہے کہ کیا تم اتنے فارغ ہو تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے شنگین کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہی آیا ہوں شنگین جیان بینگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے سانگچن کے میسیجز کا ریپلائی کیوں کیا تھا جبکہ تم نے تو میرے میسیجز پڑھے بھی نہیں جیان بینگ کہتا ہے کہ سانگچنیں جو مجھے میسیج بھیجے تھے وہ ورک ریلیٹڈ تھے لیکن تم نے مجھے کون سے میسیجز سنڈ کیے تھے اتنے میں اس کے روم کا ڈور نوک ہونے لگتا ہے جیان چنگ باہر سے اس کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ تم کب باہر آوگی جیان بینگ اس کو بتاتے کہ مجھے تو یاد آیا کہ مجھے میسٹر فانگ اور اپنی بہن کے ساتھ دینر پر جانا ہے یہ دیکھ کر شینگن جلس ہو جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے مجھے فانگ کو یہاں پر خود بلایا ہے تو جیان بینگ کہتا ہے کہ جس طرح سے تم خود یہاں پر آ گئے ہو وہ بھی پتا نہیں کیوں یہاں پر آ گئے ہیں جیان بینگ جانے لگتا ہے تو شینگن اس کو روک کر کہتا ہے کہ کیا تم واقع میں مجھے فانگ سے دینر پر جا رہی ہو جیان بینگ کہتا ہے کہ وہ لوگ باہر مارا ویٹ کر رہے ہیں اس لیم جب جانا ہی ہوگا کیوں نہ ہم دونوں ساتھ چلیں جیان شنگ اپنی بین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کس سے باتیں کہہ رہی ہو جیان بینگ اس کو بتانے ہی لگتا ہے تو شینگن اس کے مو پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ ہم دونوں ہی ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں تو جیان بینگ کہتا ہے کہ مجھے انہیں یہ تو بتانا ہوگا نہ کہ میں ان کے ساتھ جا بھی رہی ہوں یا نہیں تو شینگن کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں ان کو بتانے میں اب یہ کہنے لگتا ہے تو جیان بینگ اس کے فیس پر ہاتھ رکھ لیتی ہے پھر جیان بین کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ شنگن سے کہتی ہے کہ جاؤ ڈور کھولو ہاؤ جن جی اور جیان شنگ شنگن کو یہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اتنے میں یہاں پر جیان بین کی اسسٹنٹ اور مسٹر فنگ بھی آ گئے ہوتے ہیں یہ سیچوشن کافی آکورڈ ہوتی ہے تو جیان بین کی اسسٹنٹ کہنے لگتی ہے کہ اگر آپ لوگ سبھی یہاں پر موجود ہیں تو کیوں نہ کرو کے ساتھ چل کر ڈینر کر لیں آپ لوگ جیان شنگ کہتی ہے کہ مسٹر فنگ نے سپیشلی جیان بین کے لیے ایک ریسٹرنٹ ریزرف کروایا ہوا ہے اس لیے ہم لوگ باہر جا کر ہی کھانا کھائیں گے لیکن یہاں پر شنگن کہتا ہے کہ اب جبکہ کرو نے ڈینر کا انتظام کر لیا ہے تو ہمیں چل کر یہی پر رجوائے کرنا چاہیے لیکن یہ تینوں بھی بھی انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیان بین کے ساتھ اسی ریسٹرنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو شنگن کہنے لگتا ہے کہ ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی لیکن دیکھو یہاں پر کتنی فوق ہو گئی ہے اس ٹائم ڈرائف کرنا سیف نہیں ہے مسٹر فنگ کہنے لگتے ہیں کہ شنگن کی بات بلکل ٹھیک ہے اس لیے ہمیں یہی پر روک کر ڈینر کرنا چاہیے جیان بین کو بھی یہ ایڈیا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مسٹر فنگ اور شنگن کے درمیان کمپیڈیشن چل رہا ہے ہر چیز کا اب پھر یہ لوگ یہاں پر ایک گیم کھیلے لگتے ہیں جو کہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اسی مومنٹ پر اپنا ایک ستھ سب کو بتانا ہوتا ہے شنگن سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص پر مجھے کرش ہے جیان شنگ مسٹر فنگ سے کہتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر موجود ایک شخص ایسا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب مسٹر فنگ سے سب کو یہ بتاتے ہیں تو سارے ہی مسٹر فنگ کو شیئر کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیان بین کی بات کر رہا ہے لیکن شنگن کو یہ دیکھ کر غصہ آ رہا ہوتا ہے شنگن اور کھانا آرڈر کرنے کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے تو مسٹر فنگ جیان بین سے کہتے ہیں کہ میں تم سے علیتہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پھر مسٹر فنگ اور جیان بین یہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ یہ دونوں سائٹ میں آ جاتے ہیں تو جیان بین مسٹر فنگ سے کہتی ہے کہ اس دفعہ بھی کیا جیان شنگ نے آپ کو یہاں پر آنے کے لیے مجبور کیا ہے تو مسٹر فنگ کہتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ میں نے ان دونوں سے یہاں پر آنے کے لیے کہا ہے اگر میں یہاں پر آج نہیں آتا تو مجھے تمہاری ایک اور سائٹ دیکھنے کو نہ ملتی جیان بین کہتی ہے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ تم ایک اچھی لیڈر بھی ہو کیونکہ سارے ہی ٹیم میمبرز تمہیں بہت اڈمائر کرتے ہیں اب جب شینگین یہاں پر کھانا لے کر آتا ہے تو یہاں پر جیان بنگ نہیں ہوتی تو شینگین یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر جیان بنگ کہاں چلی گئی ہے جیان سنگ شینگین کو پریشان دیکھ رہی ہوتی ہے تو اب یہ ہاؤ جنجی سے بات کرنے کا پریٹینٹ کرتی اور کہتی ہے کہ مسٹر فانگ نے بہت ہی اپورٹنٹ بات بتانی ہے ابھی جیان بنگ کو توہاں جنجی کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے انکل آج جیان بنگ کو پرپوس کرنے والے ہیں مسٹر فانگ جیان بنگ سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم دونوں نے ہی لائف میں کچھ کھویا ہے اور سفر کیا ہے ہماری لائف جو ٹریک سے ہٹ گئی ہے میں اسے آپ کے ساتھ ٹریک پر لانا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیان بنگ کہنے لگتی ہے کہ میری لائف کبھی بھی ٹریک سے نہیں ہٹی تھی اور میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی ڈسیئنز لیے ہیں مجھے ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی رگریٹ نہیں ہے میرے نزدین یہ ڈیفرنٹ چوائسز ہیں جو میں نے لی ہیں اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی ایکسپیرینس ملا ہے مسٹر فانگ کہنے لگتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اپنے کریر پر فوکس کرنا چاہتی ہو لیکن تم فکر نہیں کرو میں تمہیں ڈسٹرپ نہیں کروں گا بلکہ میں تو تمہاری لائف کا ایک پارٹ بننا چاہتا ہوں مسٹر فانگ یہ سب باتیں کہہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساتھ ڈرنک کر لی ہوتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر آپ یوں ہی یہاں پر کھڑے رہے تو آپ کی طبقے طور خراب ہو جائے گی اسی لیے ہمیں اندر چلے جانا چاہیے اب جیان شنگ ہاؤ جن جی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے ان دونوں کو یہ کہیں پر بھی نظر نہیں آرہے ہوتے تو یہ ریسٹ کرنے کے لیے بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں ہاؤ جن جی جیان شنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہیں کہ تمہاری بہن اور میرے انکل ایک ساتھ ہو جائیں تو جیان شنگ کہتی کیونکہ میں اپنی بہن کی کیر کرتی ہوں ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ کیا تمہاری بہن کے علاوہ کوئی اور ہے جس کی تم کیر کرتی ہو تو جیان شنگ کہتی کہ ہاں میں تمہاری کیر کرتی ہوں یہ بات سن کر ہاؤ جن جی کو اچھا لگتا ہے جیان بنگ واپس آنے کے بعد اپنا ڈینر ختم کرتی ہے اور اپنے ٹیم ممبر سے کہتی ہے کہ تم سب لوگ انجوائے کرو اب میں یہاں سے جا رہی ہوں اس کے یہاں سے جاتے ہی مسٹر فانگ اور شنگین بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں جیان شنگ اور ہاؤ جن جی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہاؤ جن جی جیان شنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری پسند کرتا ہوں اور یہ بات تو جیان شنگ کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہوتی ہے مسٹر فانگ اور شنگین جیان بنگ کو اس کے روم تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مسٹر فانگ کا روم پہلے آ جاتا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ آپ کو چلے جانا چاہیے تو شنگین کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں میں جیان بنگ کو اس کے روم تک چھوڑ کر آوں گا میسٹر فانگ جانا چاہ رہے ہوتے لیکن شنگین انہیں موقع ہی نہیں دیتا جانے کا جیان چھنگ ہاؤ جنجی سے کہنے لگتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو تمہیں میرے اندر کیا اچھا لگتا ہے میرے اندر تو کوئی لڑکیوں والی بات بھی نہیں ہے میں ایک اچھی پلیئر تو ہوں لیکن میں کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ پہ نہیں آنا چاہتی ہوں ہاؤ جنجی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی تمہیں پسند کیا ہے اور پھر ہاؤ جنجی جیان چھنگ کو کس کر لیتا ہے اب جب شنگین اور جیان بنگ اس کے روم کے باہر آ جاتے ہیں تو شنگین اس کو کہتا ہے کہ اگر تم تھکی نہیں ہو تو کیا تم میرے ساتھ واک پر چلو گی جیان بنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے سے اور گرم کپڑے پہن کر آتی ہوں شنگین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا گینگ پر ویٹ کروں گا جیان بنگ شنگین کے لیے گرم جیکٹ لے کر آتی ہے شنگین اس کو پہن لیتا ہے اور یہ جیان بنگ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آو میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے یہاں پر ایک بیئر پڑا ہوتا ہے اور شنگین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ ہم اسے جو بھی سوال پوچھیں گے اس کا یہ ہماری فیلنگز کے لحاظ سے بلکل ٹھیک جواب دے گا شنگین اب اس بیئر سے پوچھتا ہے کہ کیا جیان بنگ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے تو اس پر اس بیئر کی لائٹ پنک ہو جاتی ہے جیان بنگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ آج کب ٹکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی ایک سوال پوچھتی ہوں تو شنگین کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے شنگین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کل رات جیان بنگ نے خواب میں مجھے دیکھا تھا تو اس پر بھی اس بیئر کی لائٹ پنک ہو جاتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے شنگین اسے کہہ رہا ہوتا ہے اشارہ کر کے کہ دیکھو اس کی لائٹ تو پنک ہو گئی ہے اتنے میں جیان بنگ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم چٹنگ کر رہے ہو شنگین یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیان بنگ اس کو پکڑتے پکڑتے اس کے پیچھے آ جاتی ہے شنگین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر تمہارے لئے فائر ورکس کا انتظام کیا ہے تم یہاں پر آرام سے جا کر بیٹھو میں ابھی آپ کے لئے فائر ورکس کا شو سٹارٹ کرتا ہوں شنگین فائر ورکس سٹارٹ کر کے خود بھی جیان بنگ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے جیان بنگ کو یہ دیکھنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ شنگن سے کہتی ہے کہ میرے لیے آج تک کبھی بھی کسی نے فائر ورکس کا انتظام نہیں کیا تھا شنگن کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو چائنیز نیو یار آنے والا ہے اس پر میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھے فائر ورکس کو پرپیر کروں گا یہ دیکھنے کے بعد جیان بنگ شنگن سے کہتی ہے کہ تم اتنے کانسٹنٹ کیوں ہو ایک ہی چیز پر شنگن کہتا ہے کہ جب میں نے دس سال پہلے تمہاری وہ پبلک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی تو وہ میری لائف کا سب سے ہیپیس مومنٹ تھا اور اس دن تو مجھے بہت ہی سمائلنگ فیس کے ساتھ دیکھ رہی تھی لیکن اب تم زیادہ مسکراتی نہیں ہو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر پھر سے وہی سمائل واپس آ جائے شنگن جیان بنگ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے کافی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیا ہے تو تمہیں میں کیسا انسان لگتا ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ تم ایک ایمیچیور ینگ بچے ہو شنگن کہتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھے بچہ کیوں بلا رہی ہو جیان بنگ کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے شنگن کہتا ہے کہ اس میں اتنی اچھی بات کیا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ کیونکہ ایک ینگ انسان کی پرسنلیٹی بہت شائننگ ہوتی ہے اور اپنے کام کو لے کر بہت ہی پیشنٹ دکھائی دیتے ہیں شنگن اس کی باتیں سن کر ہس رہا ہوتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ جب کئی بار میں تمہیں دیکھتی ہوں مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے کہ میں بھی اپنی ٹوئنٹیز میں بلکل ایسی ہی تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم جلد ہی اڈلٹس کے اس بورنگ ورڈ میں نہیں آوگے جیان بنگ نے یہ بہت ہی سیریس فیس کے ساتھ کہا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم آہستہ آہستہ بڑے ہو اتنے میں یہاں پر سنو ہونا شروع ہو جاتی ہے شنگن تو سنو کو دیکھے بہت ایکسائٹڈ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اب پھر سے شنگن جیان بنگ کے لیے اور فائر ورکس چلاتا ہے جن کو دیکھ کر جیان بنگ انچی ساری کہتی ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہیں شنگن جیان بنگ کو دیکھے کہتا ہے کہ فائنلی تم اب سمائل کر رہی ہو یہ دونوں یہاں پر بہت ہی اچھا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور جیان بنگ شنگن کے ساتھ کافی انجوائے بھی کرتی ہے انگلے دن جیان بنگ کا شوٹ پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے شنگن اور مسٹر فانگ یہی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر آج شوٹنگ ختم ہو جاتی ہے کل رہا زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے مسٹر فانگ کی طبیعت آج بھی غراب ہوتی ہے شنگن مسٹر فانگ سے پوچھتا بھی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے لیکن یہ کوئی جواب نہیں دیتے اور پھر جیان بنگ نے مسٹر فانگ سے پوچھنے کے لیے چاہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ مجھے کیڈنیس کا پرابلم ہے اسی لیے بس مجھے اپنی پرانی درد ہو رہی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ میں ابھی ہاؤزنجیو جیان شنگ کو کال کرتی ہوں تاکہ وہ آپ کو ہسپرل لے جائیں تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ دونوں کہاں پر ہیں میں نے ان کو کل رات سے بہت زیادہ کال کی ہیں لیکن انہوں نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی جیان بنگ کہتی ہے کہ میں اپنے کسی کرو میمبر سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو ہسپرل لے جائے لیکن جیان بنگ شینگن سے کہتی ہے کہ تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے اور جا کر فلم کو لاسٹ ٹائم چیک کر لو سب میٹ کروانے سے پہلے یہ مسٹر فانگ سے کہتی ہے کہ میں ابھی اپنے کپڑے چینج کر کے آتی ہوں آپ میرا گاڑی میں دزار کریں شینگن مسٹر فانگ کا سمان اٹھانے میں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ میوزک ٹیچر ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ایکٹنگ سلز بہت ہی غراب ہے مسٹر فانگ اس سے اپنا سمان لے کر کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اب جب جیان بنگ مسٹر فانگ کو ہسپرل میں لے کر آئی ہوتی ہے تو مسٹر فانگ کہنے لگتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کا خیال کرنے والا ہو مسٹر فانگ کہنے لگتے ہیں کہ پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ میری ایج میں مجھے صرف ایک سوٹیبل پارٹنر چاہی جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں لیکن تم سے ملنے کے بعد میرا یہ پوائنٹ ایو چینج ہو گیا ہے اب میں اس بات کو زیادہ ویلیو دیتا ہوں آپ جس کے ساتھ اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ اسے پیار کریں اور اس کے لیے ہر اس چھوڑی چھوڑی چیز کا خیال رکھیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہوں جیان بنگ مسٹر فانگ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوست رہنے کو تضیار ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریلیشنشپ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں ہاں جنجے جیان شنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ تم بہت سٹرونگ ہو میں نے صرف تمہیں تمہاری موم کی بردہ دے پر ہی روتے ہوئے دیکھا تھا تمہارے جسے لوگ جن کو مشکلوں کی عادت ہو جاتی ہے جب ان کے پاس کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اسے جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ اگر تم کوئی ریلیشنشپ سٹارٹ کرو گی تو وہ بہت جلد ہی چلا جائے گا میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ تم سے میرا اپنا پیار کنفیس کرنا ایک سیلفش اور ارسپونسیبل بات ہے لیکن تمہارے ریسین جو بھی ہوگا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا تم مجھے ریجیکٹ کرتی ہو یا ایکسیپٹ کرتی ہو یہ تم پر ہے اور اگر تم مجھے ریجیکٹ بھی کر دیتی ہو تو اس سے ہماری دوستی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ہم بلکل پہلی کی طرح ہی دوست رہیں گے یہ کہ اگر ہاؤ جنجی یہاں سے جانے لگتا ہے تو جیان شنگس کو روک کر کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں اب جیان بینگ کو شنگن کی کال آتی اور یہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو تو جیان بینگ کہتی ہے کہ میں ابھی اپنے گھر پر پہنچی ہوں شنگن جیان بینگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فینگ مو کافی ایسے سے تمہیں پرسیو کر رہا ہے لیکن تم اس کے پرپوزل کو ہاں نہیں کہہ سکتی ہو جیان بینگ کہتی ہے کہ کیوں تو شنگن کہتا ہے کہ پیچھے مڑو شنگن یہی سے جیان بینگ سے فونٹر بات کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اور پھر شنگن جیان بینگ کو کس کر لیتا ہے جیان شنگ دیکھتی ہے کہ شنگین نے جیان بین کو گلے لگایا ہوا ہے اور یہ کہتی ہے کہ جیان بین یہ تم کیا کر رہی ہو یہ دونوں ڈرکا ایک دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان دونوں نے بھی ایک دوسری کو حق کی ہوتی ہے تو جیان بین اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تم خود تو دیکھو تو تم کیا کر رہی ہو اب جیان بین جیان شنگ کے روم میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ہاو جن جی ایک اچھا لڑکا ہے اسی لیے اگر تم اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہو بھی تو مجھے اس پر کوئی بھی اتراز نہیں ہے ہاو جن جی اور شنگین باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اس میں کیا بات کریں تو شنگین ہاو جن جی سے پوچھتا ہے کہ کیا آئیس ہوکی کے پلئر باسکٹ پول دیکھتے ہیں تو ہاو جن جی کہتا ہے کہ ہاں پھر شنگین اس سے کل کے میچ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اب جی آن جنگین ایموشنل ہو کر اپنی بہن سے کہنے لگتی ہے کہ ہاو جن جی جلد ہی ابرارڈ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس نے جانے سے پہلے مجھ سے اپنی فیلنگز کنفیس کر دی ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہمیشہ کے لیے اچھے دوست رہ سکتے تھے جی آن بینگین اس سے پوچھتی کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتی ہو جی آن جنگین کہتی ہے کہ یہ بات یوزلس ہے شو بھی تو تمہیں پسند کرتا تھا تو بعد میں کیا ہوا ڈیٹ کے بعد ہماری موم کو بھی تو زانگ نے چیز کیا تھا شروع میں تو وہ بہت پیشنٹ دکھائی دیتا تھا لیکن تم جانتی ہو اینڈ میں کیا ہوا لوگ بدل جاتے ہیں جی آن بینگ کہتی ہے کہ یہ بات تو ریالٹی ہے میں اور تم بلکہ ہم سبھی لوگ ہی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ سارے زندگی رہے باہر بیٹھ کر یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے نیو ریلیشنشپ کے سٹارٹ ہو جانے پر مبارک بات دیکھ رہے ہوتے ہیں حاجن جی کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ جی آن بینگ میرے انکل کو پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ پیار میں ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں شنگین کہتا ہے کہ ابھی جو تم نے کہا ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا حاجن جی اس کو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدے خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فیوچر میں ہو سکتا ہے میرے انکل کا بھی کوئی چانس ہو شنگین کہتا ہے کہ تمہارے انکل کو پھر میرے مرنے کا ویٹ کرنا ہوگا جی آن شنگ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بریو نہیں ہوں اسی لیے اگر میرے ریلیشنشپ سٹارٹ کرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا تو میں اس کے بعد کے ریزلٹ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی جی آن شنگ کو کہتی ہے کہ تم بڑی ہو گئی ہو اب تمہیں زندگی کو خود ایکسپیرینس کرنا ہوگا اگر تم اس کو پسند کرتی ہو تو تم اسے ڈیٹ کرو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ ایک لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ ہے یا نہیں اسی لیے اس کے جانے سے پہلے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرو اور اگر تم لوگ فیوچر میں ایک دوسرے سے الگ بھی ہو گئے تو یہ ونڈرفل میمریز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی جی آن شنگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہاؤ جن جی کو یہ تو کہہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ ریلیشنشپ سٹارٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتی ہے جی آن ونگ اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تم ہاؤ جن جی کو جا کر ریجیکٹ کر دو پھر ہو سکتا ہے کہ جب وہ ابراد سے اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی گرر فرنڈ بھی ہوگی کیا تمہیں اس کی گرر فرنڈ دیکھ کر خوشی ہوگی تو جی آن جن کہتی ہے کہ اس کی اتنی حمد کی وہ ایسا کرے اب باہر بیٹھ کر ہاؤ جن جی شنگین سے کہنے لگتا ہے کہ بہت دیل ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے کہیں جی آن بینگ نے جی آن چنگ کو مارنا تو شروع نہیں کر دیا تو شنگین کہتا ہے کہ فکر نہیں کرو وہ دونوں بہنیں ہیں تو جن جی کہتا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ جی آن بینگ اکثر یہ غصے میں ہوتی ہے اب جی آن بینگ روم سے باہر آتی ہے اور یہ ہاؤ جن جی اور جی آن چنگ کو بلاتی ہے اور یہ ہاؤ جن جی سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہوگا اور تم اسے کبھی بھی رولاؤگے نہیں اور اگر تم نے میری بہن کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جی آن بینگ ان دونوں سے کہتی ہے کہ میں آج رات گھر نہیں آؤں گی اس لئے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر سکتے ہو پھر جی آن بینگ شنگین کے ساتھ باہر آ جاتی ہے شنگین جی آن بینگ سے کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے معاملے میں تو بہت ہی اوپن مائنڈ ہو تو جی آن بینگ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں ایک کنزرویٹیو انسان دکھائی دیتی ہوں شنگین کہتا ہے کہ اگر تم کنزرویٹیو نہیں ہوں تو پھر تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو جی آن بینگ کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ بھی گھر جاؤں گی تو میں تمہارے پیرنٹس کو کیا بتاؤں گی شنگین کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس آج گھر پر نہیں ہیں میں تمہیں گفت دینا چاہتا ہوں اور جیسے ہی تم اپنا گفت ریسیف کر لوگی تو ہم وہاں سے چلے جائیں گے پھر شنگین جی آن بینگ کو گھر پر لا کر اپنا روم دکھانے لگتا ہے جی آن بینگ کہتا ہے کہ میرا گفت کہاں پر ہے تو پھر شنگین جی آن بینگ کو ہارڈ سائنس دکھانے لگتا ہے کہ میں ہی تمہارا گفت ہوں جس پر جی آن بینگ ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ڈیٹ سے ان کا سینس آف یومر ہی لینے نہ چاہیے تھا شنگین کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی میں نے اپنے ڈیٹ سے سیکھا ہے تمہیں تو میرے ڈیٹ پسند ہے نا میں ہر اس شخص سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں جس کو تم پسند کرتی ہو جی آن بینگ اس کی بات سنکا ہس رہی ہوتی ہے جی آن بینگ اپنی جیکٹ اتار کر ابھی کمفرڈی بل ہو کر بیٹی ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ساتھ ہی شنگین کے موم ڈیٹ یہاں پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جی آن بینگ نروس ہو جاتی ہے اور شنگین سے کہنے لکھتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے موم ڈیٹ گھر پر نہیں ہے شنگین کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے لیکن یہ نہیں بولا تھا کہ وہ عشق گھر نہیں آنے والے تو جی آن بینگ کہنے لکھتا ہے کہ اب میں باہر بھلا کیسے آؤں گی شنگین کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کیوں نہ ہم دونوں باہر جا کر اپنا ریلیشنشپ اناؤنس کر دیتے ہیں جی آن بینگ کہتا ہے کہ میں ابھی اس طرح کی مشکل نہیں چاہتی ہوں شنگین اس کو کہتا ہے کہ پھر تم یہی پر میرا ویٹ کرو میں باہر سٹیوشن صرف بھال کر آتا ہوں شنگین اپنے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے اس کی پیرنٹس اب اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا بات بتانا چاہتے ہو شنگین کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر دینے والا ہوں یہ اپنے موم ڈیٹ کو اپنے جی آن بینگ کے ریلیشنشپ کے بار میں بتانا ہی والا ہوتا ہے کہ جی آن بینگ بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی یہ شنگین کو میسج کر کے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور شنگین اپنے موم ڈیٹ سے بہانہ کرنے لگتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں ایک بلی پال لوں جس پر اس کے موم ڈیٹ اگری نہیں ہوتے تو شنگین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں پال لوں گا گھر پر ایک بلی اب جی آن بینگ شنگین کے روم میں اپنی لگی ہوئی پکچرز کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے پھر یہاں پر شنگین کے ایک سکیچ بک پڑی ہوتی ہے جی آن بینگ اس کو دیکھنے لگتی ہے تو اس بک کے اندر صرف اور صرف جی آن بینگ کے ہی سکیچ ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر جی آن بینگ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے شنگین اپنے موم ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں اس لیے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں موم ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ شنگین آج جی بھی ایف کر رہا ہے اور آج اس نے اپنے روم کے کرٹنز بھی کھولنے ہوئے ہیں جی آن بینگ اس کیس دیکھنے کے بعد شنگین سے کہتی ہے کہ یہ واقعی بہت اچھے ہیں اتنے میں اس کے موم ڈیٹ روم کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور موم کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ روم کے اندر کوئی ہے کیونکہ شنگین کسی سے بات کر رہا ہے یہ دونوں شنگین کے روم کے اندر آ جاتے ہیں تو شنگین اپنے موم ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں تو سونے والا تھا آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو موم کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہارے روم میں کوئی ہے تم کسی سے بات کر رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے میں تو مووی دیکھ رہا تھا ڈیٹ موم سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ شنگین ہے بڑا ہو گیا اس کا تھوڑی سی تو پرائیویسی چاہیے نا تو موم یہاں پر جیان بین کے جوتے دیکھ لیتی ہیں تو شنگین کہتا ہے کہ میں انہیں باہر اتار نہ بھول گیا ہوں موم آپ ہی جا کر ان کو باہر رکھتے ہیں پھر جب اس کے موم ڈیٹ کو یقین ہو جاتا ہے کہ روم میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں جیان بین کے سکیچ بک دیکھ کر بہت حیران ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شنگین نے ان دس سالوں میں جیان بین کی ڈیفرنٹ پکچرز ڈراؤ کی ہوتی ہیں کہ وہ ان سبھی سالوں میں کیسی دیکھتی ہوگی جیان بین شنگین سے پوچھنے لگتی ہے کہ ان دس سالوں میں تو مجھے ہی کیوں ڈراؤ کرتے رہے تو شنگین کہتا ہے کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو جیان بین کہتا ہے کہ پھر بھی دس سالوں کی بات ہے شنگین کہتا ہے کہ پہلے تو میں وہ ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتا تھا جو میں نے امیجن کیا تھا کہ تم اس طرح کی دیکھتی ہوگی لیکن میں جتنی بھی کوشش کرتا میری پینٹنگز اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ تم تھی اسی لئے پھر میں بناتا گیا بناتا گیا اور اس طرح کرتے ہوئے دس سال گزر گئے جیان بین کہتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ کبھی نہ ملتے تو شنگین کہتا ہے کہ میں پھر بھی ڈراؤ کرتا رہتا یہاں تک کہ میرے اندر اور ڈراؤ کرنے کی ایبیلٹی باقی نہ رہتی لیکن میں پھر بھی اس بات کی آشا کرتا کہ تمہاری زندگی میں میں ضرور ہوں جیان بینگ شنگین سے کہتا ہے کہ کیا تم واقعی میں ہی بس مجھے اپنی گرر فرنڈ بنانا چاہتے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی بھی میری زندگی میں یہ جگہ نہیں لے سکتا ہے جیان بینگ شنگین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں زندگی کی دوڑ میں ایک رفتار سے بھاگ رہے ہیں تو پھر ہم دونوں مل کر اس دوڑ کو جاری رکھتے ہیں شنگین کہتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہاں ہے تو جیان بینگ کہتا ہے کہ ہاں لیکن میں ابھی جو بھی تم سے کہوں گی تمہیں میری بات سننی ہوگی شنگین کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں تو جیان بینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ابھی تم جا کر سو جاؤ شنگین یہ سنتے ہی اپنے بیٹ پر جا کر لیٹ جاتا ہے پھر جیان بینگ شنگین سے کہتا ہے کہ نیچے آ کیونکہ تم بیٹ پر نہیں سو سکتے ہو شنگین بیٹ سے نیچے آتا ہے اور جیان بین اس کے بیٹ پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور شینگن صوفے پر جا کر لیٹ جاتا ہے لیکن یہ یہاں سے بھی صرف جیان بین کو ہی دیکھے جا رہا ہوتا ہے جیان بین کہتی ہے کہ اگر تم اس طرح مجھے دیکھتے رہے تو میں سو نہیں پاؤں گی اس لئے تو اپنی سائٹ چینج کر لو شینگن بہت خوش ہوتا ہے اور یہ بس جیان بین کی بات مان رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہاؤ جنجی اور جیان شنگ اب سونے کے لیے لیٹ گئے ہوتے ہیں جیان شنگ ہاؤ جنجی سے کہتی ہے کہ ہم لوگ ٹائم کیسے پاس کریں گے تو ہاؤ جنجی پھر اپنا فون نکال کر کہتا ہے کہ میں نے ابھی ایک نیو گیم ڈاؤنلڈ کی ہے کیوں نہ ہم دوروں مل کر وہ کھیلتے ہیں جیان شنگ اس کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کھیلی نہیں آتی لیکن فکر نہیں کرو میں تمہیں سکھا دوں گا یہاں پر جیان شنگ کے فون پر ایک انناو نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے سو وہ جیان بین جلدی اٹھ جاتے کیونکہ اس نے آج اپنی کمپنی جانا ہوتا ہے یہ شنگین کو اٹھاتی ہے تو شنگین باہر نکل کر دیکھتا ہے شنگین کو اس کے پرنٹس دکھائی نہیں دے رہے ہوتے تو شنگین جیان بین کو لے کر باہر ہی آنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں ڈائیڈ اس کو دیکھ کر گوڈ مورننگ کہہ دیتے ہیں لیکن پھر جب ڈائیڈ کچھن میں چلے جاتے ہیں تو شنگین جیان بین کو لے کر جلدی سے باہر آ جاتا ہے اتنے میں موم ان دونوں کو روک لیتی ہیں لیکن موم نے اپنے فیس پر ایک ماسک بدایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر بھی ماسک ہوتا ہے اور یہ جیان بین کو گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھتی ہیں اب یہ دونوں جب نیچے پہنچتے ہیں تو جیان بین کو اپنی جیکٹ پہن رہی ہوتی ہے شنگین اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے good bye بھی نہیں بولا ہے تو جیان بین کہتی ہے کہ میں تمہیں کس طرح سے good bye بولوں شنگین کہتا ہے کہ تم مجھے ایک حق تو دے ہی سکتی ہو جیان بین جب شنگین کو حق کر رہی ہوتی ہے تو اوپر سے اس کی موم ان دونوں کو دیکھ لیتی ہیں شنگین جیان بین کو کس کرنے والا ہوتا ہے تو جیان بین کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کل رات کہا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گے ویسے بھی اگر یہاں پر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا یہ کہہی رہی ہوتی ہے کہ یہ اوپر دیکھتی ہے کہ شینگن کی mom ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے شینگن کی mom کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تو وہ غصے سے اپنے گھر چلی چاہتی ہیں جیان بنگ شینگن کو بتاتے کہ تمہاری mom نے مجھے دیکھ لیا ہے شینگن کہتا ہے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ویسے بھی میری mom تمہیں بہت پسند کرتی ہیں یہاں پر جیان بنگ کو جیان شنگ کی میسیج آتے ہیں کہ تو میں جلدی سے ہاسپیٹل پہنچنا ہوگا کیونکہ جیان زونگ ڈے ہاسپیٹل میں ہے اب کام کا بہانہ کر کے جیان بنگ جلدی سے یہاں سے نکل جاتی ہے شنگن واپس گھر جاتا ہے تو موم بہت غصے میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے شنگن اپنی موم کو بلاتا بھی ہے لیکن وہ غصے سے اپنے روم میں چلی جاتی ہیں شنگن نے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ موم کو کیا ہوا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ کیا تم اور جیان بنگ واقعی میں ہی ریلیشنشپ میں ہو تو شنگن کہتا ہے کہ ہاں اب شنگن کے ڈیڈ اس کی موم کو دکھانے کے لیے اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری موم کے ساتھ ہوں جو تمہاری موم کہیں گی اینڈ میں وہی ہوگا شنگن اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں بھی جا کر موم کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب کچھ تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر تم جیان بنگ کو لے کر سیریس ہو تو تمہیں اس ماملے کو آہستہ سے لے کر چلنا چاہیے اور کچھ دن بعد تم موم کو اس بات سے ڈرانا کہ تم اب علیدہ جا کر رہو گے لیکن شنگن کو اپنی موم کا یہ بھی ایور اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اب جیان بنگ ہاسپیٹل پہنچتی ہے تو جیان شنگ وہاں پر پہلے سے ہی آگئی ہوتی ہے ایکچوال میں جیان زونگ ڈے سے ان کی موم نے دوسری شادی کی ہوتی ہے ڈاکٹر جیان بنگ کو بتاتا ہے کہ ان کو ہارٹ ایٹیک آیا ہے اور نیکسٹ ویک ان کی سرجری ہونے والی ہے لیکن یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی سرجری نہیں چاہیے کیونکہ میں زندہ رہ کر تھک گیا ہوں ڈاکٹر کے آن سے جانے کے بعد یہ جیان بنگ سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری شکل اپنی موم سے بہت ملتی ہے نہ صرف شکل بلکہ تم دونوں کی پرسنیلٹیز بھی بہت ایک جیسی ہیں جیان بنگ کہنے لگتی ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری موم کے بارے میں بات کریں شینگن اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم میں نے آپ کے لیے لنچ تیار کر دیا ہے اب باہر آ کر کر لیں لیکن موم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تو شینگن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں لیکن اس بات پر بھی موم کوئی جواب نہیں دیتی شینگن اب جیان بنگ کو کال کرتا ہے تو جیان بین کیسے کہتی ہے کہ کیا تمہاری موم ٹھیک ہے تو شنگن کہتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جیان بین کہتی کہ نہیں میں بس آج کل شوٹ میں بہت بزی ہونے والی ہوں تو شاید ہم کچھ دن نہ مل سکیں شنگن کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے بریک اپ کر رہی ہو جیان بین کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو جیانویں کہتا ہے کہ تم اتنے انسیکیور کیوں ہو رہے ہو شینگین کہتا ہے کیونکہ میرے مقابلے میں تم مجھ سے بہت اچھی ہو اسی لیے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی کے لیے مجھے چھوڑ دوگی جیانویں کہتا ہے لیکن اگر میں نے کبھی ایسا کر دیا تو تو شینگین کہتا ہے کہ میں بہت محنت کر کے زیادہ سارا پیسہ کماؤں گا اور تمہارے سامنے لڑکیوں کے ساتھ گھوما کروں گا تاکہ تم مجھے ان کے ساتھ دیکھ کر جلس فیل کرو جیانویں اس پہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا پلان ہے ان دونوں کی یہ ساری باتیں شینگین کی موم بھی سن رہی ہوتی ہیں اور اب یہ شینگین کو آواز دے کر باہر آنے کا کہتی ہیں شینگین جیانویں سے کہتا ہے کہ میری موم نے شاید کوئی نئے آڈرس خرید دیا ہے اس لیے وہ مجھے دکھانا چاہتی ہے تو ابھی مجھے اپنی موم کے پاس جانا ہوگا یہ کہہ کر شینگین کال کٹ کر دیتا ہے اب شینگین کے موم ڈیڈس کے ساتھ بیٹھ گئے ہوتے ہیں شینگین کی موم کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنے لیے لیے گھر لے ہی لینا چاہیے کیونکہ اب تم بڑے ہو گئے ہو شینگین کہتا ہے کہ موم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو جیان بینگ کو اتنا پسند کرتی ہیں تو پھر آپ اس بات پر اتنا غصہ کی ہو گئی ہیں کہ جیان بینگ میری گرل فرنڈ ہے موم کہتا ہے کہ کیونکہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے شینگین کہتا ہے کہ اس طرح سے جیان بینگ میری لیے سوٹیبل نہیں ہے تو موم کہتا ہے کہ کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں بہت اچھی ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری لائف بہت مشکل ہو جائے گی شینگین کہتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے موم کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہو کیونکہ تم نے ایسا کچھ بھی ایکسپیننس نہیں کیا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ایک کے بعد ایک مشکل آتی جائے گی تو شنگن کہتا ہے کہ میں ان سبھی پرابلمز کو ایک ایک کر کے سالف کر لوں گا موم کہتی ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری پرابلمز کو سالف کر سکتے ہو موم کہتی ہیں کہ مجھے ایک بات پوچھنے دو جیان بین ایک سال میں کتنے پیسے کماتی ہے اور تم کتنے کماتے ہو جب تم دونوں ٹرپ پر جاؤ گے تو وہ بزنس کلاس میں بیٹھے گی اور فائف سٹار ہوتل میں ٹھہرے گی لیکن تمہار اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم ایک آنمی کلاس سیٹ لوگے اور ایک چھوٹے موٹے ہوتل میں رہو گے انیورسریز برثریز اور فیسٹیولز پر وہ تمہیں ڈیزائنر چیزیں گفت میں دے گی لیکن تم اس کو کیا دے پاؤ گے تمہیں ایک بار آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ تم نہ تو فائنینچلی اور نہ ہی لائف ایکسپیرینس کے مقابلے میں اس کے لیے ایک اچھے میچ ہو شینگن کو اپنے پیرنٹس کے موہ سے یہ سب باتیں سن کر بہت ہی برا لگا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ کی نظر میں میں اتنا ہی برا ہوں موم کہتی ہے کہ تم برے نہیں ہو لیکن تم دونوں کے درمیان ایج اور ایکسپیرینس کا اتنا فرق ہے جس کو تم نہیں مٹا سکتے ہو اب شینگن کے موم ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ ایج ڈیفرنس ہماری نظر میں کم میٹر نہیں کرتا ہے موم کہنے لگتی ہیں کہ تم جیان بنگ کے پیار میں اتنا کھو چکے ہو کہ تمہیں ریالٹی کی پرابلمز دکھائی نہیں دے رہی ہیں تمہارے پاس جیان بنگ کو فائنینچلی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ایکچن میں میں تمہیں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا کبھی بھی جیان بنگ کے پیسے ایکسپ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے دن رات محنت کرے گا اتنی محنت کہ تم اپنے آپ کبھی خیال نہیں کرو گے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اتنی محنت اور اس کمپلیکس میں اپنی زندگی گزارے شہنگین اپنے موم ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں جیان بنگ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں اور یہی میرا ڈسین ہے اگر میں نے اپنے لیے ایک آسان زندگی کا فیصلہ کیا ہوتا تو میں اپنا بزنس کبھی بھی سٹارٹ نہیں کرتا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جیان بنگ کے ساتھ ہونے کے لیے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ لوگ اس بات کو پسند کریں گا نہ کریں لیکن میں جیان بنگ کو پیار کرتا ہوں موم کہتی ہیں کہ تم اپنے لیے الیدہ گھر لے رہے ہو اور یہ بات ڈسائیڈ ہو گئی ہے اب تم اپنی لائف خود جیو گے میں اور تمہارے ڈیڈ اب تمہاری لائف میں انٹریفیر نہیں کریں گے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ تینوں ہی بہت اموشنل ہو گئے ہوتے ہیں اور شنگین بھی اپنے موم ڈیڈ کے اس جسی ان کو مان لیتا ہے شنگین اپنے سارا سمان پیک کر لیا ہوتا ہے اور سومچن اب شنگین کو پک کرنے کے لیے آ گیا ہوتا ہے ڈیڈ کو تو بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ شنگین یہاں سے کیوں جا رہا ہے اور شنگین کو خود بھی اپنے موم ڈیڈ کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ڈیڈ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایک ویک تو پڑا ہوا ہے تو تم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو جانے کی تم پہلے اپنے لیے کوئی اچھا سا فلیٹ ڈھونڈ لو بعد میں چلے جانا شنگین کہتا ہے کہ موم جب بھی مجھے دیکھتی ہیں تو وہ کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتی ہیں اور مجھ سے موم کا ایسا بھی ایور دیکھا نہیں جا رہا ہے ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد موم آرام سے گھر میں رہ سکے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم فکر نہیں کرو کچھ دن بعد تمہاری موم ٹھیک ہو جائیں گی شنگین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ اپنا اور موم کا بہت خیال رکھنا آپ موم کے ساتھ زیادہ لڑنا نہیں اور انہیں اچھے سے ٹریٹ کرنا شنگین اب اپنی موم کا ڈور نوک کرتا ہے کہ موم میں جا رہا ہوں لیکن شنگین کی موم باہر نہیں آتی ہیں شنگین کی ڈیڈ نے اس کا بیک پکڑا ہوتا تھا تو شنگین اپنے ڈیڈ سے اپنا بیک پکڑ کے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ کو مجھے چھوڑ کر نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں جلدی واپس آ جاؤں گا ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن تم ہمیں کالز اور مسجز کرتے رہنا شنگین پھر اپنے ڈیڈ کو گلے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ اب آپ مجھے بھول مر جائیے گا تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر جب شنگین سونگچن کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو موم بھی شنگین کو دیکھنے کے لیے باہر آ جاتی ہیں شنگین اب سونگچن کی روم میں ہی آ جاتا ہے یہ سونگچن سے کہتا ہے کہ اگر ہم تمہارے روم کو تھوڑا سا صاف کر لیں تو اس میں تھوڑی سی اور جگہ بن جائے گی سونگچن کہتا ہے کہ میں تو تمہارے آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا کہ تم میرے لیے آ کر یہ سب کام کرو گے اس پر یہ دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں شنگین جب یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اپنے موم ڈیڈ یاد آ رہی ہوتے ہیں کہ وہ کٹھے رہتے ہوئے کتنے ہوشتے رات کو شنگین کو یہاں پر نیم بھی نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ یہاں پر ٹرین کا ٹریک ہوتا ہے اور بار بار یہاں سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہیں اب اگلی دن یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی سونگچن کی مالک مکان آ جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ کیا تم کانٹیک بھول گئے ہو کہ اس روم میں تم کسی گیسٹ کو رات سٹے نہیں کروا سکتے ہو سونگچن کہتا ہے کہ میرا دوست یہاں پر صرف دو راتیں ہی رہنے کے لیے آیا ہے تو یہ مالک مکان کہنے لگتی ہے کہ رول تو رول ہوتے ہیں اور ویسے بھی تم سب سے لاشٹ میں مجھے رینٹ دیتے ہو اگر تم یہاں پر رہنا نہیں چاہتے ہو تو یہ میرے لئے بھی اچھا ہے اور تمہارے لئے بھی تم جلدی سے اپنے لئے کوئی اور گھر ڈھونڈ لو مالک مکان کہنے لگتی ہے کہ اب چونکہ تمہارے دوست نے کل رات یہاں پر گزاری ہے تو تمہیں اس کا فائن دینا ہوگا اور ویسے بھی تم نے میرے صوفے کو گندہ کر دیا ہے شنگین اب کہنے لگتا ہے کہ آپ فکر نہیں کرے میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور جانے سے پہلے میں آپ کے صوفے کو بلکل ٹھیک سے صاف کر جاؤں گا تو یہ مالک مکان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جتنی جلدی یہاں سے چلے جاؤں وہ اتنا ہی اچھا ہے اس کے جانے کے بعد شنگین کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا ہوں تو سونگچن کہتا ہے کہ تم پھر کہاں جاؤگے اب شنگین سونگچن کے ساتھ گیمنگ سینٹر آج جاتا ہے تاکہ یہاں پر بیٹھ کر اپنا کام کر سکے سونگچن کہتا ہے کہ کیا تم جیان بنگ کو بتاؤگے کہ تم اس کے لئے اس گیمنگ سینٹر میں رہ رہے ہو تو شنگین کہتا ہے کہ خبردار جو تم نے جیان بنگ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی سونگچن کہتا ہے کہ میں تم ازاگ کر رہا ہوں میں بھلا اسے کیوں بتاؤں گا جیان شنگ ہاؤ جن جی کے ساتھ اپنے ڈیٹ کو ملنے کے لئے آئی ہوتی ہے تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ تم اندر جا کر ان سے ملک نہیں لیتی ہو جیان شنگ کہتا ہے کہ مجھے تک یاد بھی نہیں ہے کہ میں لازٹ ٹیم ان سے کب ملی تھی سہی طرح سے جب میں بڑی ہوئی تو میری بہن نے کوشش کی کہ میں ان سے نہ ہی ملوں ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ایسا کیوں تو جیان شنگ کہتا ہے کہ کیونکہ میری بہن ان سے نفرت کرتی ہے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ پھر بھی وہ تمہارے ڈیٹ نے تمہیں جا کر ان سے ملنا چاہیے جیان شنگ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتے کہ میں انہیں فیس کیسے کروں گی میں نے ہمیشہ کہ اپنے ڈیٹ سے نفرت کی ہے کیونکہ جیان بنگ نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے میری موم کو دھوکا دیا ہے اور اسی وجہ سے میری موم بھی مر گئی لیکن اب جب میں نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے ان پر ترس آ رہا ہے اور میرا ان سے ملنے کا دل بھی کر رہا ہے اور نہیں ہوئی میری فیلنگ سسٹم بہت کنفیوزڈ ہیں پھر یہ ہاؤ جن جی کی طرف دیکھے کہتی ہیں کہ میری ڈیٹ ایک اچھے کریکٹر کے انسان نہیں ہے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس سے شنگین کا میسیج آتا ہے شنگین اس سے اس کا حال چال پوچھ رہا ہوتا ہے تو جیان بنگ شنگین سے پوچھتی ہے کہ تمہاری موم کیسی ہے تو شنگین کہتا ہے کہ میری موم بلکل ٹھیک ہے بلکہ وہ تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتی ہیں شنگین جیان بنگ سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ پر کب جائیں گے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ تم مجھے ٹائم بتا دو شنگین کہتا ہے کہ آج رات کیسی رہے گی میں تمہیں کام کے بعد پک کر لوں گا یہاں پر شنگین کی ایک ڈائری پڑی ہوتی ہے جس پر اس کے ساتھ بیٹے وہ شخص نے اپنے سگریٹ کی ایش پھینگ دی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سونگچن جلدی سے آز آتار کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معالم کہ پبلک ایریاز میں سموکنگ نہیں کرنی چاہیے ہے اور پھر یہ شنگین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو شنگین کہتا ہے کہ ہاں سونگچن شنگین کو انسٹین وڈس بنا کر دیتا ہے تاکہ یہ کھا لے جیان بین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آج میں کام سے تھوڑا دیر سے واپس آؤں گی شنگین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں آج پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں جیان شنگ جیان بین کو کال کر کے بتاتی ہے کہ آج رات میں ڈائٹ کے پاس رک رہی ہوں تو جیان بین اس بات پر غصہ کرتے وہ جیان شنگ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر اپنے کی ضرورت نہیں ہے میں کام سے سیدھا ہسپیڈل آ جاؤں گی لیکن جیان شنگ یہاں پر اپنا چاہ رہی ہوتی ہے اور یہ جیان بین کو منانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن جیان بین اسے غصے سے واپس جانے کا کہہ دیتی ہے آج شوٹ پر جیان بین کی جو موڈل ہوتی ہے وہ ان کی کلائنٹ کی گل فرنڈ ہوتی ہے اس لیے شوٹنگ کے دوران وہ بار پر غلط لائنز بولے جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جیان بین کو شوٹنگ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف شنگین بھی اتنے شور میں کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے شنگین کے پاس سانگچن آتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ ابھی میری کلائنٹ سے بات ہوئی تو اس کا ہمارا کام بہت پسند آیا ہے اور وہ ہمیں اور بھی کام دے گا اس بات پر سانگچن بہت خوش ہو جاتا کہنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب اس انٹرنیٹ کیفے میں نہیں رہنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں انسٹین نوڈلز کھانے پڑیں گے اب جب یہ دونوں واپس اپنے جگہ پر آتے ہیں تو شنگین دیکھتا ہے کہ اس کا لیپ ٹوپ یہاں پر نہیں ہے اب جب یہ دونوں باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص بہت تیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسی نے شنگین کا لیپ ٹوپ چورایا ہوتا ہے شنگین اس لڑکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب شنگین اس کو پکڑتا ہے تو یہ لڑکا شنگین سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہتے تو شنگین کہتا ہے کہ پریٹینڈ کرنا بند کرو اور اپنا بیگ مجھا چیک کرو جب شنگین اس لڑکے کا بیگ چیک کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا لیپ ٹوپ نہیں ہوتا ہے اتنے میس سانگچن اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ اس لڑکی نے تمہارا لیپ ٹوپ نہیں چورایا میں نے ابھی سی سی ڈی وی کیمرہ کے تھرو دیکھا ہے جس شخص نے تمہارا لیپ ٹوپ چورایا ہے اس نے ماس پہنا ہوا تھا اور وہ کوئی عام چور دکھائی دیتا تھا پھر یہ دونوں یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں شنگین کہتا ہے کہ میں نے اس ڈیزائن کو تو ڈرائیو میں رکھ دیا تھا اس لیے اس سے ہمارے کام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا شنگین اب اپنے کلائنٹ کو میسج کرتا ہے کہ یہ ان کو اور پروجیکٹ کب دے گا لیکن شنگین یہ دیکھنے کے بعد بہت ہی اپسٹ ہو جاتا ہے تو سانگچن کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے شنگین اس کو اپنا فون دے کر کہتا ہے کہ خود ہی دیکھ لو تو ان کے کلائنٹ نے شنگین کو وی چیٹ سے ریموف کر دیا ہوتا ہے اور اب یہ اپنے کلائنٹ کو میسج بھی نہیں کر پاتا سانگچن اسے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے تمہیں پیسے ٹرانسفر کر دیئے تھے تو شنگین کو تو اپنی حالت پر ہسی آ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ روتے ہوئے سانگچن سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تو اس کو اس کا کام کر کے سینڈ بھی کر دیا تھا لیکن اینڈ میں مجھے کیا ملا سانگچن اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اسے اپسٹ نہیں ہو میں نے تمہارے لئے یہ کلائنٹ ارینج کیا تھا نا تو میں ہی اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں پر شنگین اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کو مصیبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوتا ہے دوسری طرف جیان بنگ ہسپیڈل جا کر دیکھتی ہے تو جیان شنگر ہاؤ جنجی بھی بھی یہی پر ہوتے ہیں جیان بنگ ان دونوں کو گھر بیش دیتی ہے اور خود یہی پر اپنی ڈیٹ کے پاس رک جاتی ہے سانگچن اپنے کلائنٹ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شنگین کہتا ہے کہ تم اسے کیوں کال کر رہے ہو سانگچن کہتا ہے کہ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے کیا کہیں گلتی سے تو اس نے تمہیں وی چیٹ سے ریموف نہیں کر دیا شنگین کہتا ہے کہ اس نے گلتی سے ہم دونوں کو ہی وی چیٹ سے ریموف کر دیا ہے تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس نے میں دھوکہ دے دیا ہے سانگچن کہتا ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا تو شنگین کہتا ہے کہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اب کچھ پہ ٹھیک نہیں ہے شنگین اب سانگچن کو اپنی چیٹ ریکارڈ سنڈ کر دیتا اور کہتا ہے کہ کل تم یہ چیٹ ریکارڈ لے کر اسے اس کی کمپنی میں ملنے کے لیے جاؤ گے اور جب تم اس سے بات کر رہے ہو گے نا تو اپنے فون کی ریکارڈنگ آن کر لینا ویسے بھی وہ دن کے وقت مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ کہہ پائے گا سنگجن کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے شنگن کہتا ہے کہ یہ جو پرابلم ابھی میرے سامنے آئی ہے میں اس کو سالف کروں گا کیونکہ مجھے آگے جانے سب کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے شنگن کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسپیرینس اتنا بھی برا تھا اس نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے شنگن کہتا ہے کہ ہمیں ایڈ ایجنسی سے نکال دیا گیا اور اب ہمارے ساتھ کے سکیم ہوا ہے ہمیں واقعی میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں کیوں ریپلیس کر پاتے ہیں ہمیں فیوچر میں اپنے ساری ڈیزائنز کی پیمنٹ ضرور ملے گی اور کوئی بھی ہمیں دوبارہ دھوکہ نہیں دے پائے گا ہم اپنی کمپنی کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ کوئی بھی اسے نیچا دکھانے کا سوچ بھی نہ سکے شنگن یہ سب باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور سونکچن ان کو سن رہا ہوتا ہے جیان بنگ ہسپیٹل میں ہوتی ہے کہ اس کو شو کی کال آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ آج اس کی کلائنٹ کے ساتھ ایک بہت ایمپورٹن میٹنگ ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ مجھے میٹنگ پر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی کیونکہ میں ایک مسئلہ میں بھسی ہوئی ہوں تو شو اس کو غصہ کر کے کہنے لگتا ہے کہ اب اگر تم نے ڈیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو تم کام بھی نہیں کرنا چاہتی ہو جیان بنگ کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا اور اس کی کال کٹ کر دیتی ہے یہ سب باتیں ہاو جن جی کے انکل نے بھی سن لی ہوتی ہے جو یہاں پر جیان بنگ سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور جن جی کے انکل جیان بنگ سے کہتے ہیں کیا فکر نہیں کریں آپ اپنے کام پر چری جائیں آپ کی فادر کی ٹیک کیر میں کرلوں گا پھر جیان بنگ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی اور یہاں سے چری جاتی ہے اب پین سانگ چن کے پاس آتی ہے اور یہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دونوں اتنے بڑے مسئلے میں فسے ہوئے اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا سانگ چن کہتا ہے کہ یہ ایک نائٹ میں نے شنگین کے لیے رینج کیا تھا لیکن اس نے ہمیں پیسے نہیں دیئے اور اس فیلیر کے بعد میرا تو کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا اور ایکشن میں اس سب کا ذمہ دار تو میں ہی ہوں پین سانگ چن سے کہتی کہ مجھے اپنا فون دکھاؤ سانگ چن اس کو اپنا فون دکھا دیتا ہے تو یہ اس کو اس کی کانٹیکٹ لسٹ دکھاتی اور کہنے لگتی ہے کہ جب میں نے پہلے تمہارا فون چک کیا تھا تو یہاں پر صرف لڑکیوں کے نمبر تھے لیکن اب یہ ساری لسٹ کلائنٹ سے بھر گئی ہے تمہیں یہ بات ریالائز نہیں ہو رہی لیکن تم کافی چینج ہو گئے ہو تم جب پیسے کمانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہو اگر اس میں تمہیں کوئی ریزلٹ نہیں بھی ملا تو اس سے فیلیر نہیں بلکہ اس کو گروت کہتے ہیں پین کہتی ہے کہ کلائنٹ نے ہمیں پیسے نہیں دیئے تو یہ اس کی غیر ذمہ داری ہے تمہیں اس سب کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤ کلائنٹ تو تم ہی لائے تھے نا شینگن کو بھی تمہاری ضرورت ہے اور اس کمپنی کو بھی تمہاری ضرورت ہے اب شینگن بھی پین کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے پین سانگچن سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا میں اس کمپنی کے لیے اہم ہوں تو سانگچن کہتا ہے کہ ہاں تو پین کہتی ہے کہ اسی طرح سے اس کمپنی کے لیے تم بھی بہت ضروری ہو شینگن اپنا کام کر رہا ہے اور ہم دونوں اپنا کام کر رہے ہیں اور اس مومنٹ پر ہمیں کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھوننا چاہیے اب شینگن سانگچن سے کہتا ہے کہ پین بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شینگن سانگچن سے کہتا ہے کہ اب تم اپنے موڈ کو ٹھیک کرو اور واپس کام پر لگ جاؤ کیونکہ ہمیں وہ تمام پروجیکٹس کرنے ہیں جو ہم نیک ہو دیئے ہیں اور پھر یہ اس کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر پین اس سیچویشن میں اتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے اس لیے ہم دونوں کو بھی اس کی طرح سٹرانگ بننا چاہیے اور بس محنت کرنی چاہیے اب اس بات پر یہ تینوں ہی مسکرانے لگتے ہیں اب شینگن اور شینگن کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر جیان بنگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ جب تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ دیکھ لو اب تم جیان بنگ کو اب اس نے ڈیٹنگ کرنا شروع کر دی ہے تو وہ کام کو بھی سیریس نہیں رہی ہے شینگن کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں کچھ دنوں تک کمپنی کے سارے معاملات خود ہی ہینڈل کرنے ہوں گے کیونکہ جیان بنگ کے ڈیڈ ہسپیڈل میں ہے اور ان کی کنڈیشن واقعے میں سیریس ہے شینگن کہتا ہے کہ اس نے مجھے تو اس بارے میں نہیں بتایا تو شینگن کہتا ہے کہ وہ تمہیں کیوں بتائے گی تم دونوں کے اب ڈیووس ہو چکی ہے اب شو جیان بنگ کو کال کرتا ہے تو ہی کہہ رہے نگتی ہے کہ اس ٹائم تو مجھے کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی اسی لیے مجھے سب بے کے تھوڑ آنا پڑ رہا ہے شو کہتا ہے کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں اور شینگن یہاں پر سب کوئی سنبھال لیں گے جیان بنگ کہتا ہے کہ تھانکس اس ٹائم واقعی میں ہی میں کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں اب جیان بنگ شینگن کا میسیج کرتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں آج مل پائیں گے کیونکہ مجھے کمپنی میں ایک ضروری کام ہے شینگن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی آج بہت بیزی ہوں جیان بنگ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی ٹرین آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو ٹرین آ کر رکتی ہے اس میں سے شینگن نکلتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں شینگن جیان بنگ کو گلے مل کر کہتا ہے کہ میں نے آج تمہیں سارا دن بہت نس کیا جیان بنگ کہتی ہے کہ ابھی ہم دونوں نے میسیج پر یہ بات کی تھی کہ ہم آج مل نہیں پائیں گے اور دیکھو کسمت نے ہمیں آج اس طرح سے ملا دیا ہے شینگن پھر جیان بنگ سے کہتا ہے کہ تم اتنا اچھا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں کہاں سے پیاری لگ رہی ہوں آج تو اتنا بزے دن تھا کہ مجھے اپنی ہوش نہیں تھی لیکن پھر یہ شینگن سے کہتی ہے کہ تم سے سگرٹ کی سمیل کیوں آ رہی ہے اب چونکہ شینگن سارا دن انٹرنیٹ کیفے میں تھا تو وہاں پر مختلف لوگ آ کر سموکنگ کرتے ہیں اس وجہ سے شینگن سے اس طرح کی سمیل آ رہی ہوتی لیکن یہ جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی ایک کلائنٹ سے مل کر آ رہا ہوں جو سموکنگ کرتا ہے اور اب پھر سے میں ایک اور کلائنٹ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں جیان بنگ کہتی کہ تم تو بہت ہی بزی دکھائی دے رہے ہو پھر تمہیں کتنے آرڈرز ملے ہیں شینگن کہتا ہے کہ اتنے آرڈرز مل چکے ہیں کہ میں انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا جیان بنگ کہتے کہ اسی طرح سے محنت کرتے رہو اور پھر مجھے کسی دل اچھے سے ریسٹرنٹ میں دینر کے لیے لے کر جانا پھر شینگن کہتا ہے کہ کیا تم نے آج دینر کیا ہے تو جیان بنگ کہتی کہ نہیں شینگن کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم نے دینر نہیں کیا ہوگا پھر یہ اپنے بیک سے ایک ایپل نکال کر جیان بنگ کو دے دیتا ہے کہتا ہے کیسے تم رستے میں کھا لینا جیان بنگ شینگن کو تھانکس کہتی ہے تو شینگن کہتا ہے کہ میری گرل پرینڈ اتنی محنت بھی کرتی ہے اور یہ اتنی خوبصورت بھی ہے اس پر جیان بنگ ہسنے لگتی ہے شینگن جیان بنگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی یہ وشت کر رہا ہوں کہ نیکس سبوے آئے ہی نہ تاکہ ہم تھوڑا سا اور ٹائم اسی طرح سے گزار سکیں لیکن پھر تھوڑی دیر بعد یہ سبوے آ جاتی ہے پھر یہ دونے کیسے کو بائے کرتے ہیں اور جیان بنگ جلدی سے سبوے میں چلی جاتی ہے اور جب جیان بنگ جا رہی ہوتی تو شینگن اس کے لیے ایک ہارٹ سائن بھی بناتا ہے جس کو دیکھ کر جیان بنگ ہسنے لگتی ہے اگلے دن جب شینگن کے موم ڈیڈ بریکفرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی ذرا سے بھی یاد نہیں آ رہی کیا تمہیں بالکل فکر نہیں ہو رہی کہ وہ ٹھیک سے سو رہا ہوگا یا نہیں کیا اس نے کوئی گھر رینڈ پر لے لیا ہوگا یا نہیں لیکن موم کچھ نہیں کہتی تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ شینگن کبھی بھی ہمارے بغیر نہیں رہا ہے اور بیسے بھی تھوڑا سا ہی تو ایج ڈیفرنس ہے تمہیں اس بات پر اتنے غصہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو موم کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں صرف ایج ڈیفرنس کی وجہ سے شینگن کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں تو آپ کو غلط لگ رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ شینگن اب لائف کو خود ایکسپیئرنس کرے اگر وہ واقعی میں جیان بین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو زندگی میں اپنی کوئی پوزیشن بنانی ہوگی تاکہ ان دونوں کا ریلیشنشپ لمبے عرصے تک رہے ڈیڈ پھر اپنی چھے شینگن کی موم کے پاس کر لیتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ بھی تمہاری باتیں سن کر مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ میں کتنا لکی ہوں کیونکہ میری شادی تم سے ہوئی ہے تم نے ساری زندگی ہی ہر مسئلے کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہے اور اب اس دفعہ بھی شاید تم نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اب شینگن اور سونگچن کو اپنے سٹوڈیو بنانے کیلئے جگہ مل گئی ہوتی ہے سونگچن سے پوچھتا ہے کہ جگہ کیسی ہے تو شینگن کہتا ہے کہ یہ تو بیسٹ پلیس ہے پھر یہ دونوں یہاں کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھا سا آفس سیٹ کر لیتے ہیں پھر زیان بنگ شوٹ پر ہوتی ہے تو شینگن زیان بنگ کے لیے کھانا دے کر جاتا ہے اور اس کو مفرد دیتا ہے تاکہ اس کو ٹھڑنا لگ جائے اب شینگن اپنے آفس میں ہی سوتا ہے اب صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ایک کلائنٹ کا میسج آیا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایک نیو پروجیکٹ پر کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اب کلائنٹس کو ان کا کام بہت پسند آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ بہت فاسٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ مارکٹ میں ان کی کمپنی نام کماتی جا رہی ہے اور کلائنٹس نے بھی ان کی کمپنی پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا ہے پھر شینگن کام سے فری ہو کر ایک بیکری میں جاتا ہے اور جیان بنگ کے لیے ایک پیارا سکی ایک سیلیکٹ کر کے اس کو اس کی کمپنی میں بھیج دیتا ہے جس کو دیکھ کر جیان بنگ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے پھر جب شینگن اور جیان بنگ ملتے ہیں ایک دفعہ ٹائٹینک مووی دیکھی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا اس مووی میں سین تھا ویسا ہی میں تمہارے ساتھ ریل لائف میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کو اس سکیچ بک میں ڈرو کرنا چاہتا ہوں اس بات پر یہ دونوں ہی ہسنے لگ جاتے ہیں پھر نیکسٹ ہے شینگن جیان بنگ کو کال کرتا اور اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس شام میں تھوڑا ٹائم ہے کیا تم فری ہو تو جیان بنگ کہتا ہے کہ ہاں میں ابھی کام سے فری ہوئی ہوں تو شینگن کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ساتھ میں جنر کرنے چلیں جیان بنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم دونوں ایک مووی بھی دیکھیں گے کال ختم ہوتا ہی شینگن جلدی سے اپنا سوان اٹھاتا ہے اور جیان بنگ سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے پھر شینگن جیان بنگ کا بیٹھ کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی آتی ہے تو یہ جیان بنگ کو حق کرتا اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے مس کیا تو جیان بنگ کہتا ہے کہ ہاں پھر یہ دونوں آرڈر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اب جب یہ دونوں آرڈر دے دیتے ہیں تو جیان بنگ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے شینگن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہمیں چل کر مووی دیکھنی چاہیے اور وہاں پر جا کر ہم کچھ نہ کچھ سناکس کھا لیں گے شینگن پھر یہی سے ویٹر کو کہہ دیتا ہے کہ ہم اپنا آرڈر کینسل کر رہے ہیں اور یہ دونوں پھر مووی تھیٹر چلے جاتے ہیں اب جب شینگن سناکس بغیرہ لے کر جیان بنگ کے پاس آتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ میرا کلائنٹ تین گھنٹے بعد آنے والا تھا لیکن وہ ابھی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اس میں اتنی ٹینچن کی بات کیا ہے تمہیں اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے جانا چاہیے لیکن شینگن کہتا ہے کہ میرا تمہیں اس طرح سے ہیوں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تو جیان بنگ کہتی ہے کہ تمہیں ابھی اپنا بزنس ٹارٹ کیا ہے اسی لیے تمہیں اپنی فرس پرائیورٹی ہمیشہ کام کو ہی رکھنا چاہیے شینگن کہتے ہے کہ ٹھیک ہے تو مووی دیکھو اور مجھے لگتا ہے کہ میں مووی ختم ہونے سے پہلے یہاں پر آئی جاؤں گا اور ہم اس مووی کی اینڈنگ دوسرے کے ساتھ دیکھ لیں گے جیان بنگ کہتی ہے کہ نہیں تمہیں کام ختم کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے جانا چاہیے اب ایسے بھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آج کل مجھے لیٹ نائٹ کچھ کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے لیے میں بزی ہوں ایکچول میں جیان بنگ کے ڈیڈ اس کے گھر پر ہی رکے ہوتے ہیں اسی لیے اب جیان بنگ کو اپنے ڈیڈ کی بھی ٹیک کیر کرنی ہوتی ہے لیکن یہ بات جیان بنگ شنگن کو نہیں بتاتی ہے پھر یہ دونے دوسرے کو بائی کہتے ہیں اور شنگن یہاں سے چلا جاتا ہے شنگن پھر اپنا کام ختم کرنے کے بعد مارکٹ جاتا ہے وہاں سے یہ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ الیکٹرونکس اور بروسری وغیرہ خرید کر واپس اپنے گھر آتا ہے ڈیڈ کیچن میں بزی ہوتے ہیں شنگن کہتا ہے کہ ڈیڈ میں گھر پر آ گیا ہوں ڈیڈ جلدی سے اپنا کام چھوڑ کر شنگن سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تم نے ابھی تک اپنی پرانی عادت نہیں بدلی تم نے آنے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں اب بھلا میں تمہارے لیے زیادہ ساری ڈشز کیسے بنا پاؤں گا تو شنگن ہستے اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو ٹیبل پر کھانا پڑا ہے میں وہی کھا لیتا ہوں شنگن ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ موم کہاں پر ہیں تو ڈیڈ کہتا ہے کہ موم ابھی باہر گئے یہ تھوڑی دیر تک آتی ہوں گی ڈیڈ شنگن کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ تم مجھے پہلے سے کمزور لگ رہے ہو تو شنگن کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ کو ویسے ہی لگ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا ویٹ گن کر لیا ہے ڈیڈ پھر ان گفٹس کو دیکھنے لگتے ہیں جو شنگن اپنے پیرنٹس کے لیے لائے ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر پر سب کچھ ہے تو میں اتنا سب کچھ لانے کی ضرورت نہیں تھی ویسے بھی اب تم اکیلے رہتے ہو تو شنگن ایک بڑا باکس اٹھا کر اپنے ڈیڈ کے پاس لے کر آتا اور کہتا ہے کہ اس کو کھول کر دیکھیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو شنگن کہتا ہے کہ یہ ایئر فرائر ہے اور موم اس کو دے کر بہت خوش ہوں گی کیونکہ وہ کافی ٹائمز اس کو بائے کرنا چاہتی نہیں پھر ڈیڈ شنگن کی اس طرح سے ایک پچھر بناتے ہیں تاکہ یہ اس کی موم کو سینڈ کر سکیں شنگن پھر اپنے ڈیڈ کو بھی گفٹ دیتا ہے شنگن کے ڈیڈ ان سبھی گفٹ کے ایک پکچر بناتے ہیں اور اس کی موم کو سینڈ کر کے یہ میسج کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا واپس گھر پر آ گیا ہے اور وہ دیکھو ہمارے لئے کتن ساتھ گفٹ لے کر آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج چائنیز نیو یار ہے ڈیڈ شنگن کی موم کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آ کر اپنے بیٹے سے ملنے اس سے جیان بین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو شنگن اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے ہم دونوں کی لائف سیٹ جا رہی ہے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے جیان بین گھر پر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہے ہوتے اور یہاں پر یہ لاؤڈ میوزک لگا لیتے ہیں جیسے ہی جیان بین اپنے ڈیڈ سے تنگ آ کر باہر نکلتی ہے تو باہر شنگن کی موم کھڑی ہوتی ہے جیان بین شنگن کی موم کو یہاں پر دیکھے بہت حیران ہوتی ہے جیان بین کی ڈیڈ کا بہت شور آ رہا ہوتا ہے باہر تو شنگن کی موم پوچھنے لگتی ہے کہ اندر کون ہے جیان بین بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ کے بھی بائی پاس سرجری ہوئی ہے جو کہ وہ کروانا نہیں چاہتے تھے اب اسی بات پر وہ مجھ سے جھگڑ رہے ہیں اسی لئے میں آپ کو اندر بھی انوائٹ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں شنگن کے لیے چیزیں مشکل بنا دوں اور وہ تم پر گیوپ کر دے لیکن میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ شنگن اتنا زدی نکلے گا اس معاملے میں میں تم لوگ کے علیشنشپ کے خلاف اس وجہ سے نہیں ہوں کہ تم دونوں کا آپس میں ایج گیپ زیادہ ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شنگن سے زیادہ اچھا کوئی لائف پارٹنر مل سکتا ہے کیونکہ تم شنگن کے مقابلے میں بہت اچھی ہو جیانویں کہنے لگتی ہے کہ شنگن واقعی زدی ہے کیونکہ اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اب آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے جیانویں کہنے لگتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیورس کے بعد ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کوئی نیا ریلیشنشپ سٹارٹ کروں گی لیکن شنگن کو میں یاد نہیں کیوں کہ میں نے اس کے ڈیٹ کے لیے ایک ایڈویٹیزمنٹ شیوٹ کی تھی شنگن کو لگتا ہے کہ میری اس ایڈویٹیزمنٹ شیوٹ کرنے کے وجہ سے میں اس کی زندگی میں روشنی لاسکی ہوں اور ہم دونوں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ہماری ملاقع دس سال بعد اس طرح سے ہو جائے گی اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میرا شنگن کا میں لا قسمت میں لکھا تھا شنگن کو اس بات پر بہت پکا یقین تھا کہ اگر اس کے زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ میں ہوں گی شنگن بھی میری زندگی میں بار بار مجھ سے آ کر ملتا رہا تو اس لئے مجھے لگا کہ اس ریلیشنشپ کو سٹارٹ کر کے ہمیں ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنی چاہیے شنگن کی موم کہتی ہے کہ میں سمجھ رہی ہو کہ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو اب شنگن ہم نے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں اور جیان بھنگ دونوں ہی بہت بیزی ہیں اس لئے ہم لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکیں لیکن آپ کو ایک سچ بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی ریلیشنشپ چاہتا تھا ہم دونوں ہی دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اپنی لائف میں ہم دونوں ہی انڈیپینڈنٹ ہیں شنگن کی موم کہنے لگتی ہے کہ بڑے ہونے کے ناتے مجھے تم دونوں کی ریلیشنشپ کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے جب تک تم دونوں زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے جاؤگے تب تک تم دونوں ساتھ رہوگے لیکن مجھے ڈر تھا کہ اس ایج اور فینانچل ڈیفرنس کی وجہ سے اگر تم دونوں کو الگ ہونا پڑ گیا تو شنگن بہت ہرٹ ہو جائے گا لیکن اس ٹائم میں میں نے ایک بات ریالائز کی ہے کہ میرا بیٹا ویک نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے اور اب چونکہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہو تو شنگن کی مدر کی حیثیت سے میں تمہیں بیسٹ وشز دینا چاہتی ہوں شنگن کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں موم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تم واقعی بڑے ہو گئے ہو پھر شنگن کے ڈیڈ اس کو کھانا دیتے ہیں اور شنگن اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرنے لگتا ہے جیان بین کہتی ہے کہ ایک عورت کے لیے اپنے سے دس سال چھوٹے لڑکے کو ڈیٹ کرنا ایک بہت ہی مشکل ڈسیگن ہے میں شنگن کو ڈیٹ کر رہی ہوں کیونکہ شنگن باقی میں ایک بہت اچھا انسان ہے یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن آپ ایک بات کی فکر نہیں کریں ہمارے ریلیشنشپ کا انڈ جو بھی ہوگا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی شنگن کو ہرٹ نہیں کروں گی موم پوچھنے رکھتی ہیں کہ کیا شنگن کو تمہارے ڈیڈ کے بارے میں پتا ہے تو جیان بین کہتی کہ نہیں موم کہتی ہیں کہ پھر تمہیں شنگن کو بتا دینا چاہیے کیونکہ نرس اور نینیز اتنی اچھے ٹیک کیر نہیں کر سکتی جتنے کے فیملی میمبرز کرتے ہیں اور اب شنگن بڑا ہو گیا ہے اس لیے اسے بڑے لوگوں کے بھی ٹیک کیر کرنی آتی ہے لیکن جیان بین کہتی ہے کہ میں نے ابھی شنگن کو یہ بتانے کا پلان نہیں کیا ہے موم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں شنگن کی موم گھر پر آتی ہیں تو شنگن سیڈگوں میں ہی اپنی موم کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے شنگن اب اپنی موم سے کیشولی بات کرنے لگتا کہتا ہے کہ موم آپ نے جو فریج میں ڈمپلنگز رکھے ہوئے تھے نا وہ خراب ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو پھینک دیا ہے آئندہ سے جب آپ زیادہ خریدیں تو آپ مجھے گھر پر بلا سکتی ہیں تاکہ میں انہیں کھانے میں آپ کی مدد کر دوں تو موم کہتی کہ مجھے تمہیں بلانے کی ضرورت کیوں ہے تم خود گھر نہیں آسکتے ہو کیا اور موم ایسے ہی نراز کی والا موم بنا کر شنگن سے کہتی ہیں کہ اب تمہارے پاس گرل فرنڈ جو ہے اس لئے تم اپنی موم کو بھول گئے ہو پھر ہستے ہو شنگن اپنی موم سے کہنے لگتا ہے کہ پھر موم میں اکثر ہی گھر آیا کروں گا شنگن اب اپنی موم سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے اور وہ کر کے میں تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ جاؤں گا تو موم کہتی ہیں کہ جب تمہیں ٹائم ملے تو تم جیان بی کے گھر بھی چلے جانا شنگن بہت ہران ہو کر اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے جیان بی کے گھر جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں تو موم کہتی ہیں کہ میں جیسا تم سے کرنے کے لئے کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو یہ کہہ کے موم اوپر شلی جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اپنا وعدہ نہیں بھولنا کہ تمہیں آج رات واپس گھر آنا ہے اب جیان بیگ اپنے ڈیٹ کو کھانا کھانے کے لئے بھلا رہی ہوتی ہے تو اس کے ڈیٹ باہر چلے جاتے ہیں جیان بیگ اپنے ڈیٹ کو روک رہی ہوتی ہے تو اس کے ڈیٹ اس سے اس بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جیان بیگ کے ساتھ نہیں رہنا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں جیان بیگ غصہ کرتے ہیں اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ پھر آپ نے مجھے کال کیوں کی تھی جب آپ مشکل میں پڑ گئے تھے شنگن یہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ان دونوں کی بات اس سن رہا ہوتا ہے جیان بیگ کے ڈیٹ اب یہاں سے جانے لگتے ہیں شنگن کہتا ہے کہ یہ تمہارے ڈیٹ ہیں تو میں انہیں واپس گھر لانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں لیکن جیان بیگ اس کو اپنے ڈیٹ کی پیچھے جانے سے منع کر دیتی ہے شنگن اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ڈیٹ کی بارے میں کیوں نہیں بتایا جیان بیگ کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں کیوں بتاتی تم نے کون سے مجھے کے بات بتائی تھی کہ تمہاری موم نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے شنگن کہتا ہے کہ اب وہ مسئلہ سول ہو گیا ہے جیان بیگ کہتی کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ شنگن جیان بیگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ڈیٹ سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تو جیان بیگ کہتی ہے کہ تم جانتے ہی کیا ہو میرے ڈیٹ کے بارے میں شنگن کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو تم مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے ہم دونوں مل کر اس پرابلم کو سولف کر لیں گے تو جیان بیگ گصے میں شنگن سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم اس پرابلم کو سولف نہیں کر سکتے ہو اور پھر کہنے لگتی ہے کہ میں اس ٹائم کسی کو بھی کوئی ایکسپلینیشن دینے کے مون میں نہیں ہوں اور اس ٹائم میں بس اکیلے رہنا چاہتی ہوں پھر یہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری موم مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کو ہمارے ریلیشنشپ پر اب کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کہ کہہ کر جیان بیگ دروازہ بند کر دیتی ہے اب گھر پر آ کر شنگن کافی افسٹ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ جیان بیگ نے شنگن کو یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری موم سے یہ کہا تھا کہ ہم بس اس ریلیشنشپ کو ایک ٹرائی دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ فیوچر میں اس ریلیشنشپ کے ساتھ کیا ہوگا شنگن اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا ریلیشنشپ سٹیبل کیوں نہیں ہے اب ڈیٹ شنگن کو یہ اداس بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں پیار کے بارے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میری زندگی میں پیار کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ تمہاری موم بھی اگری کرتی ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک تم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو تو پھر کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی ہے تمہیں خود تو یہ بات پتا ہے کہ تم اس کو سچ میں پیار کرتے ہو یا نہیں لیکن کئی بار یہ جج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں ہی وہ تم سے محبت کرتی ہے یا نہیں لیکن اس کا پتہ چلانا بھی بہت ہی آسان ہے اگر تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے لئے پیار نظر آتا ہے اور وہ جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے واقعی بھی پیار کرتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی آنکھوں میں اپنے لئے پیار دکھائی نہیں دیتا تو وہ بے شک مو سے یہ کہتا بھی رہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے لیکن وہ ایکچول میں تم سے پیار نہیں کرتا ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اینڈ میں تم سے صرف ایکی بات کہوں گا کہ اس بات سے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا کہ اس ریلیشنشپ کا اینڈ کیا ہوگا اسی لئے تمہیں اپنے آپ کو کوئل کام رکھنا چاہیے اور اپنی ڈیلی لائف کے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے ڈیڈ کی باتوں نے شینگن کو اپنی اور جیان بین کی اسیچویشن کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہوتی ہے اب جب ڈیڈ جانے لگتے ہیں تو شینگن اپنے ڈیڈ کو تھانکیو کہتا ہے اب شینگن اگلے دن ناشتے کا سمان لے کر جیان بین کے گھر پہنچ جاتا ہے جیان بین جب دروازہ کھولتے ہیں تو یہ اس کو یہاں پر دیکھ کر حیران ہوتی ہے تو شینگن کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اور ڈیڈ کی ریلیشنشپ کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گا اور میرے پاس صبحوں میں کچھ ایکسٹر ٹائم ہے اسی لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے ڈیڈ کی ٹیک کیر کرنے میں مدد کر سکتا ہوں اور میں تمہیں پرامس کرتا ہوں کہ جس مشکل میں تم ابھی فسی ہوئی ہو اس میں سے میں تمہیں نکال لوں گا ویسے بھی میں تمہارا بوائی فرینڈ ہوں اس لیے تمہارا کام میرا کام ہے جب بھی تم خوش نہیں ہوگی یا کسی مشکل میں ہوگی تو ایسی سیچویشن میں تمہیں چیئر کرنا میرا کام ہے اور سچ پوچھو تو میں تمہارے لیے یہ سب کچھ اپنے دل سے کرنا چاہتا ہوں جیان ونگ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم میرے ڈیڈ کی ٹیک کیر کر سکتے ہو یا نہیں لیکن میرے ڈیڈ کا بیہیور اچھا نہیں ہے اس لیے وہ تمہیں بہت ہی عجیب عجیب باتیں کہہ سکتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں شینگن کہتا ہے کہ تم کچھ بھی ٹرائے کیے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتی ہو اب پھر شینگن گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جیان ونگ اپنے کام پر چلی جاتی ہے شینگن جب جیان ونگ کے ڈیڈ کے لیے بریکفاسٹ بنانے لگتا ہے تو یہ شینگن کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو شو کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو تمہیں یہ اب پریٹینٹ کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ تیسے تم میری بہت کیر کرتے ہو جیان ونگ کونسے ویسے یہاں پر ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گا کچھ بھی تمہیں بس ایک کام کرنا ہے کہ مجھے اکیلہ چھوڑ دو شینگن کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہاں پر آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں میں نے جیان ونگ سے بادہ کیا ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی گڑھ بڑھ نہیں کرنے دوں گا اسی لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ میں اس سارے ٹائم آپ کے ساتھ رہوں گا اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی پیچھا کریں تو ٹھیک ہے آپ جو چاہیں وہ کریں اب جیان ونگ کے ڈیٹ جہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں شینگن ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر شینگن ان کے لیے کھانا بناتا ہے تو یہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو کھانا پسند بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کی شینگن کے بنایا ہوا کھانے میں ہیڈے نکال رہے ہوتے ہیں یہ شینگن سے کہتے ہیں کہ کیا تم رات کو مجھے میرا فیورٹ چکن بنا کر دے سکتے ہو شینگن اس بات کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور پھر جب رات ہوتی ہے تو شینگن جیان بنگ کے ڈیٹ کے لیے وہی چکن بنا دیتا ہے جس کو دیکھ کر شینگن کے ڈیٹ تو بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو جیان بنگ کے ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو شو سے واقعی میں اچھا کیونکہ تمہاری ککنگ سکلز بہت اچھی ہیں اب جب جیان بنگ گھر آتی تو یہ دیکھ کر حران ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں بڑے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں پھر جیان بنگ آ کر دیکھتی ہے تو اپنی ڈیٹ سے کہنے لگتی ہے کہ آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں آپ کی سرجری ہونے والی ہے تو آپ کو اتنا گریسی کھانا نہیں کھانا چاہیے شنگن کہتا ہے کہ میں نے بھی ان کو اس لیے بنا کر دیا کیونکہ ان کا دل چاہ رہا تھا تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس کو کسمت کو میں نے اس سے کہا تھا بنانے کے لیے اگلے دن جیان بنگ کے آفس جانے کے بعد شنگن پھر اس کے ڈیٹ کا خیال رکھنے کے لیے آ جاتا ہے اور صبح آتے ہیں ان کو گفٹ میں ایک واش دیتا ہے جو یہ بھی بتاتی ہوتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ اس ٹائم پر کیا ہے اور پھر شنگن سارا دن جیان بنگ کے ڈیٹ کے ساتھ وہ کام کرتا ہے جو ان کو کرنا واقعی پسند ہوتے ہیں ایسا کر کے جیان بنگ کے ڈیٹ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور شنگن ان کی ہیلتھ کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے پھر جب شنگن کھانا ملانے میں بیزی ہوتا ہے تو جیان بنگ کے ڈیٹ چپکے سے گھر سے نکل جاتے ہیں شنگن ان کا پیچھا کرتا ہے تو جیان بنگ کے ڈیٹ قبرستان آئے ہوتے ہیں یہ جیان بنگ کی موم کے لیے پھول لاتے ہیں اور شنگن جلدی سے اپنے بیک سے کیمرہ نکال کر جیان بنگ کے ڈیٹ کی فوٹوز کھینچ لیتا ہے اور جیان بنگ کے ڈیٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم فکر نہیں کرو میں جلدی تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں آجا جب جیان بنگ گھر پر آتی ہے تو اس کے ڈیٹ پہلے ہی سو چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جیان بنگ کو اچھا لگتا ہے کہ شنگن نے اس کے ڈیٹ کو بہت اچھے سے منیج کیا ہوا ہے پھر یہ دونوں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ چاہتے ہیں جیان بنگ شنگن سے کہتی ہے کہ کیا تم میرے ڈیٹ کی بارے میں جاننا چاہتے ہو تو شنگن کہتا ہے کہ ہاں جیان بنگ کہتی ہے کہ جب میں بارہ سال کی تھی تو ایک تن کول میں میرے سٹمک میں بہت درد ہو رہی تھی اس لیے میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی لیکن گھر پر میرے ڈیٹ کسی اور عورت کے ساتھ تھے میں انہیں دیکھ کر اس طرح سے بہت شوکڈ ہو گئی تھی کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اس لیے میں اپنی مام سے ملنے کے لیے چلی گئی اور میں نے اپنی مام کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے دیکھا تھا اور اس دن کے بعد میں نے اپنی مام کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھا اور تب ہی سے میں اپنے ڈیٹ سے بہت نفرت کرتی ہوں کیونکہ اگر میرے ڈیٹ میری مام کو چیٹ نہیں کر رہے ہوتے تو میری مام اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جاتی لیکن جب میں نے خود میریج لائف ایکسپیرینس کی تو مجھے ایک بات ریالائز ہوئی کہ ایسے بہت سارے راز ہوتے ہیں جنہیں ہم بتا نہیں سکتے لیکن پھر میں سوچتے ہوں کہ میری مام کو شاید پہلے سے یہ بات پتا تھی اور شاید وہ اس لئے ڈیٹ کے ساتھ خوش رہنے کا ناٹک کر رہی تھی کہ وہ جیان شنگ کو ایک ہیپی فیملی دے سکیں اس لئے بہت سوچنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری مام میری وجہ سے ہمیں جلدی چھوڑ کر چلی گئی ہیں جیان بین کہتی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بھی تمہیں کیا بتا رہی ہوں لیکن میں نے یہ بات کبھی شکو بھی نہیں بتائی تھی مجھے لگتا ہے کہ میری مام بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے ڈیٹ سے میں نفرت نہ کروں لیکن جیسے سے وقت گزرتا گیا تو مجھے اس وجہ سے اپنے آپ سے نفرت ہونے شروع ہو گئی یہ باتیں کہتے ہوئے جیان بین اموشنل ہو جاتی ہے شنگن کہتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو قصور بار ٹھرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جو کچھ پہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور تم ابھی بھی جو کر رہی ہو بالکل صحیح ہے جیان بین کہتا ہے کہ تم وہ واحد انسان ہو جو اس طرح سوچ سکتا ہے اس لئے میں تمہیں تھینکس کرنا چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے کیونکہ تمہارے میری زندگی میں آنے کی وجہ سے میری زندگی میں واقعے میں ہی ایک سورج کی طرح روشنی آ گئی ہے لیکن مجھے تمہارے لئے برا لگ رہا ہے کہ جس طرح تم میری زندگی کو روشن کر رہے ہو میں نہیں کر سکتی ہوں شنگین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان سورج کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی پیچھے اس کا سایا بھی بنتا ہے لیکن وہ سایا اسی انسان کا حصہ ہوتا ہے شنگین اٹھ کر جیان بین کے پاس آتا ہے اور اس کو حق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام شنگین ہے جس کا مطلب ہی روشن کر دینا ہے اس لئے میں تمہارے شیڈو کو چمکدار بنا دوں گا تاکہ تم ہمیشہ بیسی ہی رہو جیسی تم رہنا چاہتی ہو اور میں ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ رہوں گا جیان بین کہتا ہے کہ میں سورج کی روشنی کی طرف بڑھنے کے لیے اور محنت کروں گی آج جیان بین کے ڈیٹ کی بائی پاس سرچری ہوتی ہے جب یہ باہر بیٹھ کر ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو شنگین اس کو ایک ویڈیو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو مجھے کیمرہ دیا تھا میں اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہوں اس کیمرہ سے ایسے ہی رینڈم چھوٹس لیتا رہتا تھا پھر ایک دن گھر آ کر میں نے ان سبھی کلپس کو ایڈٹ کیا اور تم اب ان کلپس کو دیکھ رہی ہو تم چونکہ روزانہ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں اس کیمرے کو تمہاری جگہ کنسیلر کرتا ہوں میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دل و جان سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہاری خوشی اداسی اور غصے کا پارٹ بننا چاہتا ہوں جیان بنگ یہ دیکھ کر مسکر آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کلپ آ جاتا ہے جس میں جیان بنگ کے ڈیڈ اس کی موم کی قبر پر رو رہے ہوتے ہیں چنگن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے ڈیڈ کو ماف کر دو لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مومنٹ تمہارے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے ہر کسی کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور تمہارے پیرنٹس کے ریلیشنشپ کے خراب ہونے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری اپنی بھی کہانی ہے اور ہماری بھی اس ویڈیو نے تو جیان بنگ کو بہت ایموشنل کر دیا ہوتا ہے اور پھر یہ جیان شنگ کو کال کر کے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کا جو اپریشن ہے اس لیے تمہیں ہسپٹل آنا چاہیے پھر جب اپریشن ختم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر جیان بنگ کو آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کی ڈیڈ بلکل ٹھیک ہے اب جب شنگین اور یہ دونوں اپنے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پین سونگچن کو کام کے دوران کینڈی دیتی ہے پین کا ایسا بیہیوئر شنگین کو بہت ہی آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کیا تم نے یہ بات نوٹیس نہیں کی کہ پین جو بھی کام کرتی ہے تو اس میں یہ تمہارے بارے میں ہی سوچتی ہے سونگچن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ترہیسا نہیں لگتا شنگین ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا ہے اور پھر ہسنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے فلمنگ سائٹ پر تھوڑا سا کام ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں اگر تم دونوں کو کسی بھی کام میں میری ضرورت پڑے تو مجھے ایک کال کر دینا اب شنگین دیکھ پر جب جیان بنگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو جیان بنگ اس کو یہاں پر دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ کیا میری ڈیٹ تو ٹھیک ہے تو شنگین کہتا ہے کہ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے تمہارے ڈیٹ بلکل ٹھیک ہے میں تو ویسے ہی تمہیں یہاں پر ملنے کے لیے آ گیا تھا اور میں تمہارے لیے فروٹس بھی لیا ہوں جیان بنگ کہتا ہے کہ یہاں پر ان دونوں کو شو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو شنگین اس کو دور سے ہی ہائی کر دیتا ہے جواب میں شو بھی اس کو ہائی کہہ دیتا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ کلائنٹ چاہ دے تھے کہ شو اس ایڈ کا پروڈیوسر بنے اسی لیے وہ یہاں پر ہے شنگین کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا ہے اس لیے تمہیں مجھے کچھ بھی ایکسپلین نہیں کرنا جیان بنگ کہتا ہے کہ مجھے کام کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو شنگین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے ویٹ کر لوں گا جیان بنگ پھر واپس اپنے کام پر چلی جاتی ہے اب شنگین یہی پر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر جو کلائنٹس ہوتے ہیں واپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ شو اور جیان بنگ پہلے کپل تھے لیکن اب ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو دوسرا ابنی کہنے لگتا ہے کہ اگر ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو پھر یہ دونوں بھی تک ساتھ میں کام کیوں کر رہے ہیں یہ بات شو بھی سن لیتا ہے تو یہ جلدی سے جیان بنگ کو ہیڈ فونز دینے لگتا ہے جیان بنگ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی لائنز نہیں اس لیے مجھے یہ نہیں پہننے تو شو کہتا ہے کہ یہ تمہارے باڈی ٹیمپریچر کو گرم رکھنے میں مدد دیں گے لیکن جیان بنگ یہ نہیں پہنتی ہے یہ کلائن بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جیان بنگ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہے تو دوسرا ابنی کہتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے اچھا ہے پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ میں ان دونوں کو آج رات کی پارٹی میں انبائٹ کرلوں پھر تم اپنی آنکھوں سے یہ سچائی دیکھ لینا شنگن سے تو یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کب سے بات کر رہے ہو تھک گئے ہوگے کیوں نہ تھوڑا سا پانی پیلو شنگن ہی پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ دونوں جیان بنگ کے فگر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں شنگن سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور یہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو چھپ کر جانا چاہیے شنگن تو اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہتا ہے اور یہ آدمی شنگن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں شنگن کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم کون ہو اب یہ سب دیکھ کر جیان بنگ کو شو بھی یہاں پر آ جاتے ہیں یہ آدمی تو شنگن کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن جیان بنگ اور شو آ کر ان کو لڑنے سے روک دیتے ہیں جیان بنگ شنگن سے پوچھتے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو شنگن کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں یہ آدمی جیان بنگ سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا مجھ سے بتمیزی کر رہا ہے اور آپ اسی سے پوچھے جا رہی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اور پھر یہ ایک نظر ان دونوں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ شاید یہ آپ کا بوائی فرنڈ ہے یہ اور غصہ کرنے لگتا ہے لیکن شو اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی سے نہیں ہے اور میں اس کی جگہ آپ سے مافی مانگتا ہوں تو دوسرا آدمی کہنے لگتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے اگر کسی کو مافی مانگنی ہے تو یہ لڑکا مانگے گا جیان بنگ کہتی کہ یہ مافی کیوں مانگے گا تو شنگن کہتا ہے کہ میں تو ہرگز مافی نہیں مانگوں گا کیونکہ تمہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ آدمی تو پھر سے شنگن کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن شو اس کو روک لیتا ہے شو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کمپنی واپس سلنا چاہیے اور وہاں جا کر ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کام میں نے تم لوگوں کو دیا ہے تم لوگ صرف میرے ورکرز ہو اور ابھی جو تم لوگوں نے شوٹنگ کیا اس کو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ میں اپنا پروجیکٹ اب تم لوگوں سے نہیں کروانا چاہتا ہوں تم لوگ کو تو کام ہی کرنا نہیں آتا یہ آدمی خود ہی کہنے لگتا ہے کہ میں تم دونوں کی لب لائف کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس میں کون سے ایسی بڑی بات تھی یہ اپنا جملہ ختم ہی کرتا ہے تو شو اس کے موں پر ایک مکہ مار دیتا ہے باقی ورکرز کو بھی اپنی بیزتی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور یہ لوگ جلدی سے آ کر اس آدمی کو مارنے لگتے ہیں اور شنگن بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے پھر جب یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو شن جیان ونگ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ مجھے بھی برینڈ کی طرف سے کال آئی تھی اور انہ نے ہمارے ساتھ اپنا کانٹرکٹ ختم کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود جیان ونگ اپنی شوٹ کنٹینیو کرتی ہے کیونکہ وہ اپنا یہ کام ختم کرنا چاہتی ہوتی ہے شو اب شنگن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو شنگن کہتا ہے کہ ہاں اور یہ اس کو پانی کی بوتل دیتا ہے جس پر شو بھی اس کو تھائیوں کہہ دیتا ہے اب شو پانی پینے لگا ہوتا ہے تو اس کی بازو میں اتنا درد ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے اپنی بازو اوپر نہیں ہو رہی ہوتی تو شنگن اس کی بازو اوپر کرنے میں اس کی مدد کر دیتا ہے شنگن کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم لڑائی کرنے میں اتنے اچھے ہوگے تو شو بھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کی کیونکہ اگر میری بیک کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں انہیں اس سے بھی زیادہ مارتا شنگن کہتا ہے کہ تمہارا بیہیور پھر بھی بہت زیادہ چائرلش تھا شو پھر شنگن کے گندے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جو بھی ہو لیکن ابھی ہمیں اس تڑھائی میں مزا تو آیا نا تو شنگن کہتا ہے کہ جیان بین کا کیا وہ تو ناراض ہو گئی ہے نا تو شو کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو ہم اس سے بات میں بات کر لیں گے پھر جب رات میں جیان بین گھر پر پہنچتی ہے تو شنگن یہاں پر پہلے سے اس کا کھڑے ہو کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو جیان بین کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو شنگن کہتا ہے کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میری وجہ سے تمہارا پروجیکٹ خراب ہو جائے جیان بین اس سے وجہ پوچھتی ہے ان سے لڑائی کرنے کی تو شنگن کہتا ہے کہ وجہ جو بھی ہو پھر بھی مجھوں نے نہیں مارنا چاہیے تھا شنگن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن پتا نہیں کیوں میں اس ٹائم پر اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پایا جیان بین شنگن سے کہتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی تم مجھ سے ملتے ہو تو تم ایسے کیم بیہیف کرتے ہو جیسے تم اپنے بوس کو ریپورٹ کر رہے ہو تمہیں تو کسی کو کمفرٹ کرنا بھی نہیں آتا تمہیں یہ سب کہنے کی بجائے مجھے حق کرنی چاہیے تھی پھر شنگن اس کو حق کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے آج تمہیں مشکل کا سامنہ کرنا پڑا جیان بین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں شنگن کہتا ہے کہ کیا تم اسے حصہ نہیں ہو تو جیان بین کہتا ہے کہ تم نے ان کو پہلے ہٹ نہیں کیا تھا پھر جیان بین شنگن کو لے کر اندر چلی جاتی ہے اب نیکس ٹیم یہ کلائنٹس جیان بین کی کمپنی میں آئے ہوتے ہیں اور یہ شن سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس انڈسٹری میں پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا ہے بلکہ ٹریٹ تو چھوڑو تم لوگوں نے تو اوپر سے مجھے مارا بھی ہے نہ ہی تم لوگوں نے اوفیشلی کمپنی کی طرف سے ہم سے اپولوجائز کیا ہے یہ شن سے کہتے ہیں کہ ہمیں مارنے والی ویڈیو ہمارے پاس آ گئی ہے اگر تم لوگوں نے ہم سے مافی نہ مانگی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے شن کہتی ہے کہ میں نے آز آپ لوگوں کو اسی معاملے کو سالف کرنے کے لیے بلایا ہے شن کہتی ہے کہ آپ میرا ایک منٹ ویٹ کریں اور پھر یہ جیان بین کے آفیس میں جاتی ہے اور اسے بتاتے کہ کلائنٹ ہم سے اس واقعے کی ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں جیان بین کہتی ہے کہ ہم انہیں کیوں کوئی وضاحت دیں ہمارے نارمل کلائنٹ جانتے ہیں کہ شو کس طرح کا انسان ہے جیان بین کہتی ہے کہ وہ ویڈیو آلریڈی انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے جتنا ہیٹ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں شن کہتی ہے کہ مسٹر جی ایک تنگ سوچ رکھنے والا انسان ہے ہم انہیں کوئی بھی ایکسپلینیشن دیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے شو پھر ٹیبل پر اپنا ریزگنیشن لیٹر رکھتا ہے تو یہ دونوں سے کہتی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تو شو کہتا ہے کہ تم ان سے یہ کہو کہ میں نے کمپنی یہ چھوڑ دی ہے اور پھر شاید وہ سیٹسفائے ہو جائیں گے شو کہتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ تم لڑکیوں کو ہمیشہ ینگ لڑکی کیوں پسند ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں میں نے جب اس کمپنی کو سٹارٹ کیا تھا تو میں ان کلائنٹ سے پیسے لینے کے لیے ان کے آگے جھگ جاتا تھا میری غلطی ہو یا نہ ہو میں ہمیشہ ان سے معافی مانگتا تھا لیکن اب میں اس طرح سے نہیں رہنا چاہتا ہوں اور اب میں واقعی میں ہی ریزائن کر رہا ہوں جیان میں اسے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو تو شو کہتا ہے کہ میں ٹرپ پر جانا چاہتا ہوں اور ایسے بہت سارے کام ہیں جو اتنے سال میں اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس ان کو کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا شو ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کمپنی ہم تینوں کی ہے لیکن میں تھوڑا سا سیلفش بن رہا ہوں اور اس مسئلے کو تم دونوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اب جیسے شو باہر جاتا تو شن بھی اس کے پیچھے بھاگ جاتی ہے اب اس واقعی کی وجہ سے پوری انڈسٹری میں جیان بین کی کمپنی بدنام ہو چکی ہوتی ہے اب ان لوگوں کو نئی پروجیکٹس بھی نہیں مل رہے ہوتے اور کام کے لیے لوگ ان کو اپنی جگہ بھی رینٹ پر نہیں دے رہے ہوتے جب جیان میں گافیس آتی ہے تو شن اس کو بتاتی ہے کہ مسٹر جی جب اپنے آفیس واپس کہتے تھے تو وہ بہت غصے میں تھے لیکن اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں نشانہ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شنگین کے سٹوڈیو اپنے آدمیوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس معاملے کو انویسٹی گیٹ کر سکے لیکن پھر بھی ہمیں ابھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے تم شنگین کو بتا دو کہ وہ صاف دھان رہے اتنے میں یہاں پر مسٹر جنگ آتے ہیں جو کہ جیان بنگ سے کسی بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مسٹر جنگ کہتے ہیں کہ میرا ایک فرینڈ ایک مووی بنا رہا ہے اور اسے ایک آرٹ ڈریکٹر کی ضرورت ہے اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے ویسے بھی اس ٹائم پر کمپنی میں کوئی کام نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ اپرچنیٹی مل رہی ہے تو آپ کو ضرور یہ اپرچنیٹی لینی چاہیے تو مسٹر جنگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں کمپنی کو ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو جیان بنگ کہتی ہے کہ آپ کو کمپنی کے لیے نہیں سوچنا چاہیے اگر آپ کو پیسے کمانے کا کوئی موقع مل رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں مسٹر جنگ کہتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے حالات میں کمپنی کو چھوڑ کر جانا مجھے بہت برا لگ رہا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں آپ جس پوزیشن پر یہاں پر کام کر رہے تھے آپ اسی پوزیشن پر کام کرتے رہیں گے میں آپ کا انتظار کروں گی آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے اپنی کمپنی میں واپس آ سکتے ہیں یہ بات سنکر مسٹر جنگ بھی خوش ہو جاتے ہیں آج شینگین اور سونگچن کی ملاقار اپنے بوس سے ہوتی ہے تو بوس ان دونوں کو دیکھ کر یہاں پر بہت خوش ہوتا ہے تو شینگین بتاتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم دونوں نے مل کر اپنا ایک سٹوڈیو بنا لیا ہے جس پر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو کنگراجولیشنز کہتے ہیں شینگین کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر اس لیے ملنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کمپنی میں کوئی ہمارے لیے سوٹیبل پروجیکٹ ہے تو ہم آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں تو سونگچن کہتا ہے کہ آپ کو بھی پروجیکٹ کے لیے کوئی ریزینیبل سٹوڈیو چاہیے اور ہم بھی اپنے لیے ورکنگ پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں بہت سے ان دونوں کی بات سن کر بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ تم دونوں واقعے میں بہت سچے ہو پھر شینگین اپنے سٹوڈیو کی انٹرڈکشن فائل اپنے باس کو دکھاتا ہے آج جیان بنگ اپنے سبی ورکرز کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوتے ہیں اور انہیں کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کمپنی کے اتنے برے وقت میں بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ میں سے کوئی بھی اگر ریزائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ لوگوں نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک ہی بات کہی تھی ہماری کمپنی میں صرف سکل اور پروفیشنلزم کی ویلیو ہے اور اگر آپ ہماری کمپنی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ مل کر ان برے حالات کا سامنا کریں گے اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی مجبوری کو بھی سمجھوں گی اور جہاں تک بات رہی میری تو اس کمپنی کی بوس کی حیثیت سے میں اس کمپنی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ محنت کروں گی جیان بینگ جب اپنی بات ختم کر کے یہاں سے جانے لگتی ہے تو سب ہی ورکرز جیان بینگ سے کہنے لگتے ہیں کہ ڈیریکٹر آپ فکر نہیں کریں ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں جیان بینگ ان سب کا شکریہ دا کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے شو بھی اوپر سے کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے بوس ان کا پروپوزل دیکھ کر ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں میرے جواب کا انتظار کرو شینگین اپنے بوس سے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیریکٹر جیان بینگ کے ساتھ پہلے کام کیا تھا لیکن ابھی آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری میں جیان بینگ کی کمپنی کے بارے میں رومرز پھیلے ہوئے ہیں شینگین جیان بینگ کی انفرمیشن اپنے بوس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ جیان بینگ کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں بوس کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری دوست ہے تو شینگین کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری گرل فرنڈ ہے شو اب جیان بینگ کے آفیس میں آ کر کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں دیکھ رہا تھا تم واقع میں ہی برکل بوس کتنا ایکٹ کر رہی تھی تو جیان بینگ کہتی ہے کہ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو تمہیں اس کمپنی میں واپس آنا ہے کیونکہ اس کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے تو شو کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں اس کمپنی کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لوگی کیونکہ سب لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہیں بھی بہت اچھے سے انہیں لیڈ کرنا آتا ہے شو کہتا ہے کہ پہلے جب میں نے شینگین کو دیکھا تھا تو مجھے یہی لگا تھا کہ وہ ایک امیچور لڑکا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا ہے کہ شینگین واقعے میں ہی بہت ریلائبل ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ خوش رہو شو کہتا ہے کہ یہاں پر میں آج تم سے اس لیے ملنے کے لیے آیا تھا کیونکہ کل میری فلائٹ ہے اسے گوڈ بائی کہنے کے بعد شو یہاں سے چلا جاتا ہے بوس شینگین سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے واقعے میں ہی بہت امپریس کر دیا ہے اپنی کمپنی کے بوس ہونے کی حیثیت سے تم پہلے سے بہت بدل چکے ہو اور اب تم زیادہ کانفرنٹ ہو گئے ہو شینگین بوس سے کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کمپنی صرف انہی لوگوں کو ہائر کرتی ہے جو کہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمپنی کسی ڈریکٹر کو ڈھونڈ رہی ہے تو آپ جیان بین کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بوس اس کے جواب میں شینگین کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں آج جیان بین نے ایک نیو آرٹ ڈریکٹر کو انٹرویو کے لیے بلایا ہوتا ہے باہر بارش ہو رہی ہوتی اور شینگین جیان بین کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیان بین جب اس کی پروفائل دیکھتے تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھی ورکنگ ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ لڑکا یان کہتا ہے کہ میرے پاس ورکنگ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں آپ کے لیے تھری منٹس فری کام کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں یانگ ہوں اور میں اپنے کام سے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں جیان بین کہتی کہ تمہاری ٹیم میں کتنے ممبرز ہیں تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ دو جیان بین کہتی کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں تم پہلے مجھے اپنے کام کا ایک پروڈیکٹ بنا کر دی دو اگر میں اسے سیٹسفائی ہوئی تو میں اس کے بعد ہی تمہارے ساتھ اس پروڈیکٹ کے لیے کانٹرکٹ سائن کر لوں گی یہ لڑکا یانگ تو اس پر بہت خوش ہو جاتا ہے اور جیان بین کا تھانکیو کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے یہ لڑکا واپس شنگن کے پاس آتا اور شنگن نہیں اسے کہاں پر بھیجا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جیان بین شنگن کو کال کرتی تو شنگن کہتا ہے کہ کیا کام میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو جیان بین کہتی کہ ہاں میں تمہیں مس کر رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں کال کر لی شنگن کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں مس کر رہا تھا شنگن اب اس سے پوچھتا ہے کہ جیان بین کو شک تو نہیں ہوا نا کہ میں نے تمہیں یہاں پر بھیجا تھا تو یہ لڑکا یانگ کہتا ہے کہ جیان بین کو بلکل بھی شک نہیں ہوا اور اس نے مجھ سے اپنا پرپوزل سب میٹ کروانے کے لیے کہا ہے اگر اس میں میں پاس ہو گیا تو وہ میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لے گی شنگن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں چل کر پرپوزل بنانا چاہیے اب جیان بین جب اس لڑکے یانگ کی سیوی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو کچھ نظر آتا ہے سونگچن اور پین باپس جا رہے ہوتے ہیں تو سونگچن پین سے کہتا ہے کہ میں تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں پین کہتا ہے کہ کہو سونگچن کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت لمبے ٹائم سے پسند کرتا ہوں اس لئے آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے اپنی فیلنگز افیشلی کنفیس کر دوں سونگچن کہتا ہے کہ پین میں تم سے پیار کرتا ہوں کیا تم میری گرل فرنڈ بنوگی پین ہستے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بس میں میں سو نہیں رہی تھی اور تم نے اس دن جو بھی کچھ مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سب سن لیا تھا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سونگچن نے اس دن بس میں پین کو کیا کہا تھا سونگچن جب یہ دیکھتا ہے کہ پین سو رہی ہے تو یہ پین سے کہنے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے تمہارے ساتھ ایک سٹال لگایا ہے اور پہلی دفعہ میں نے بزنس بھی تمہارے ساتھ شروع کیا ہے پہلی دفعہ ہی میں تمہارے ساتھ پول سٹیشن گیا ہوں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اینڈ میں شادی کر لیں گے پھر سونگچن دوبارہ چیک کرتا ہے کہ پین سو رہی ہے تو کہتا ہے کہ فرس ٹائم میں اپنے پیار کا اظہار بھی اگر کسی سے کروں گا تو وہ تم ہی ہوگی سونگچن اب اس سے پوچھتا ہے کہ پھر تم نے کیا سوچا پین اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور پھر یہ سونگچن کو حق کر لیتی ہے سونگچن پین سے کہتا ہے کہ ہم بعد میں شاپنگ کرنے چلیں گے پین کہتی کہ ٹھیک ہے اور پھر سونگچن پین کو کس کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دونوں بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اب ہاؤ جن جی باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے آئس ہاکی ٹیم کے سبھی ممبرز اس کو فیرول پارٹی دے رہے ہوتے ہیں جیان شنگ اپنی ٹیم ممبرز سے کہتی کہ ہمارا کیپٹن یعنی کہ ہاؤ جن جی اب جا رہا ہے اور میری بھی ٹانگ فریکچر ہے جس کی وجہ سے میں آئس ہاکی نہیں کھیل سکتی تو اب اپنی ٹیم کا خیال رکھنا تم لوگوں کا فرض ہے تم لوگوں کو محنت کرنی ہوں گی تاکہ ہماری ٹیم ہمیشہ نمبر ون پر ہی رہے اب پھر جب یہ سب لوگ ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ٹیم ممبر اپنے شو لیس جب باننے کے لیے نیچے ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے جیان شنگ اور ہاؤ جن جنے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اب ہاؤ جن جن سب سے کہنے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اس لیے تم لوگوں کو گوڈ بائی کہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ایکچول میں تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہ رہا ہوں لیکن میں تم سب لوگوں کو ایک برائٹ فیوچر وش کرتا ہوں پھر یہ لوگ ڈرنگ کرتے ہیں پھر وہی ممبر جس نے ان دونوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے کہنے لگتا ہے کہ کیا جیان شنگ تمہاری صرف ایک نارمل دوست ہے ہاؤجن جی اس کا سوال سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا تو یہ ممبر اٹھتا ہے ان دونوں کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کے باس اوپر کر کے دکھاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ تم دونوں بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم لوگ واقعے میں ہی ڈیٹ کر رہے ہو پھر ہاؤجن جی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میں جیان شنگ کو ڈیٹ کر رہا ہوں اس پر یہ سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ پھر ڈرنگ کرنے لگتے ہیں ہاؤجن جی کہتا ہے کہ آج میں تم سب کے سامنے یہ افیشلی انانس کرتا ہوں کہ جیان شنگ میری گرل فرنڈ ہے تو اب سے یہ تم لوگوں کی سسٹر ان لاؤ ہے اور میرے جانے کے بعد تم لوگ اس کو بلکل بھی تک نہیں کروگے اور پھر یہ لوگ اپنے ڈینر انجوائی کرنے لگتے ہیں پھر شینگن، سانگچن اور پین واپس شینگن کے گھر پر آتے ہیں تو شینگن کے موم ڈرن ان سبھی کا بہت وارم ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اب جب یہ تینوں ڈینر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو شینگن کو ایک کال آتی ہے شینگن کافی سیریوس دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو پین سانگچن سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو سانگچن کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا جس کی کال آئی ہوتی ہے وہ شینگن کو مبارک دیتا ہے کہ تمہاری کمپنی کی جو پبلک سرویس ایڈ ہے اوارڈز کے لیے نومنٹ ہو گئی ہے اور میں ارگنائزنگ کمیٹنگ کے بحاف پر تمہیں افیشلی یہ بتا رہا ہوں شینگن اس کو تھانکس بولتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیو پروجیکٹ ہے اور میں اس میں جیان بین کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اس لیے تم میری اس کے ساتھ میٹنگ ارینج کر دو شینگن بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے شینگن واپس سے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھتا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ کس کی کال تھی اور کیا ہوا ہے تو شینگن کہتا ہے کہ مسٹر یو کی کال تھی تو شینگن کہتا ہے کہ کیا ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے شینگن کچھ بتا نہیں رہا ہوتا تو پین بھی کہتی ہے کہ اب پلیس کچھ بتا تو دو شینگن ان دونوں کو بتاتا ہے کہ مسٹر یو نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ نومینیٹ ہو گیا ہے یہ سن کر تو یہ تینوں ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو شینگن کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہوتی ہے تو ہاؤ جن جی اس کو اپنی بیک پر اٹھا کر لا رہا ہوتا ہے اور یہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے کہہ بھی رہا تھا کہ تمہیں ڈرنک نہیں کرنی چاہیے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی ڈرنک کرنے کے بعد آج جو تمہاری حالت ہو گئی ہے میرے جانے کے بعد تم بلکل بھی ڈرنک نہیں کرنا ہاؤ جن جی جب جیان شنگ کو ہوسٹل لے آتا ہے تو جیان شنگ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہوسٹل بند ہو گیا ہے ہاؤ جن جی کہتے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں تمہاری بہن کے گھر چھوڑ آتا ہوں یہ ہاؤ جن جی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت مذکرنے والی ہوں جیان شنگ ہاؤ جن جی سے کہتی ہے کہ آج میں تمہیں ایک سیکرٹ بتانے والی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا میری زندگی میں میری بہن کے علاوہ وہ تم دوسرے شخص ہو جس کو میں بہت پسند کرتی ہوں جیان شنگ اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہ بات پتا ہے تو ہاؤ جنجی کہتا ہے کہ ہاں جیان سنگھ سیڈ ہو کر کہتی ہے کہ تمہیں اس بات پتا ہونے کا کیا فائدہ بہتر تو یہی تھا کہ تم یہ بات نہ جانتے پھر یہ ہاؤ جنجی سے اپنا بیگ لیتی ہے اور واپس اپنے ہوسٹل چری جاتی ہے ہاؤ جنجی اس کی بات سن کر اپسٹ ہو گیا ہوتا ہے اب جب اگلے دن ہاؤ جنجی اپنے انکل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو انکل اپسٹ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں انہوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے مام ڈائٹ کی کال آئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تمہیں ائرپورٹ سے پک کر لیں گے ہاؤ جنجی اپنے انکل سے کہتا ہے کہ انکل کیا میں نے جیان سنگھ کو اپنی فیلنگز کا بتا کر غلط کیا ہے تو انکل کہتے ہیں کہ اب اس بات کا کیا فائدہ میں نے تمہیں پہرے سمجھایا بھی تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی ہاؤ جنجی بھی اداس دکھائی دے رہا ہوتا ہے انکل ہاؤ جنجی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو ہاؤ جنجی اپنے انکل سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں پھر ہاؤ جنجی اپنے انکل سے کہتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے آپ اتنے سالوں سے میوزک پڑھا رہے ہیں کیا آپ واقعے میں ہی میوزک کو دل سے پسند کرتے ہیں انکل کہتے ہیں کہ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو حاجن جی کہتا ہے کہ اگر میرے پیرنٹس نہ چاہتے ہو تو میں کبھی بھی ابروڈ پڑھنے کے لیے نہ جاؤں حاجن جی کے انکل کہتے ہیں کہ اب تم جانے والے ہو اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو حاجن جی کہتے ہیں کہ میں بس کہہ ہی رہا ہوں یہ جانے لگتا ہے تو انکل اس کو کہتے ہیں کہ یہیں پر بیٹھ جاؤ پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر سچ پوچھو تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ انکل کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے ہر کوئی راستہ سیلیکٹ کرتا ہے میں تمہیں اڈوائز کروں گا کہ تم میری طرح نہ بنو پاسٹر میں نے اس کالج میں اس لیے پڑھانا شروع کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس کالج میں پڑھاتا رہوں گا تو میری لائف سٹیبل ہوگی اور مجھے دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا کیونکہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں اور ویسے بھی میں ہمیشہ سے ایک سٹیبل زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن ہاؤجن جی کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی میرے آئیڈیل رہے ہیں کیونکہ آپ میرے لیے ایک بیسٹ ٹیچر ہیں انکل اسے پوچھتے ہیں کہ تم اصل میں کیا کرنا چاہتے ہو ہاؤجن جی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جیان شنگ کے ساتھ اس کنٹری میں جتنے بھی شہر ہیں وہ وزٹ کروں میں اس کو موٹر بائیک کی رائٹ پر لے کر جاؤں ہم دونے ساتھ میں ہائیکنگ پر جائیں کبھی میں اس کو بیچ پر لے کر جاؤں میں جیان شنگ کے ساتھ اپنی لائف کا ہر مومنٹ سپنڈ کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے انکل سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی پیرنٹس کی نظر میں ایک اچھا بچہ بننا بہت تھکا دینے والا کام ہے انکل کہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ ایک پورا سال تم جیان شنگ کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے وہ کرو کون کہتا ہے کہ ہمیں صرف زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور یہ کہ ہم زندگی میں پاؤز نہیں لے سکتے ہیں اصل میں تو جب بھی ہم بریک لیتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھتے رہیں تمہیں یہ زندگی صرف ایک بار ہی ملی ہے یہ زندگی تمہاری ہے اس لیے تم اس کو کیسے گزارنا چاہتے ہو یہ بات بھی تم ہی ڈیسائیڈ کرو گے تمہیں دوسروں کے اپینینز کو نہیں سننا چاہیے ہاں جن جی کہتے ہیں کہ اگر میرے پیرنٹس کو اس سب کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ تو پاگل ہی ہو جائیں گے تو انکل کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں نا میں سب ہینڈل کر لوں گا آج ہاں جن جی جیان شنگ کے ساتھ ائرپورٹ آ گیا ہوتا ہے اور جیان شنگ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹائم کتنے جلدی گزار گیا ہے تم تو ایک ہفتے بعد جانے والے تھے نا اپنی فلائٹ کو پوشٹ پون کرنے کی بجائے تم ایک ہفتہ جلدی جا رہے ہو جیان شنگ نراز دکھائی دے رہی ہوتی ہے ہاں جن جی کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں وہاں پر جلدی آ کر اس کنٹری کی زبان اور انوائرمنٹ کو جلد از جلد اڈاپٹ کر لوں ہاں جن جی جا رہا ہوتا ہے تو جیان شنگ اس کو کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے واقعی میں کچھ نہیں کہنے والے ہو پھر ہاں جن جی اپنے بیک سے نوٹس نکالتا ہے کہ لونگ ڈسٹنس ریلیشنشپ کو کیسے منٹین رکھنا ہے جیان جن کہتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ جب تمہیں میری یاد ہے تو مجھے کال کر لیا کرنا ہاں جن جی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جن جی کہتی ہے کہ کیا تم مجھے نہیں کچھ کہنے والی ہو تو جیان شنگ ناراض دکھائی دے رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ نہیں اور کہتی ہے کہ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ تو ہاں جن جی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے نہیں جاتا جیان شنگ کہتی ہے کہ تم مزاق کرنا بند کرو اب ہم یہاں پر آگائیں تو تمہیں چلے جانا چاہیے اب جانے سے پہلے ہاں جن جی جیان شنگ کو گلے ملتا ہے ہاں جن جی جیان شنگ کو آواز دیتا ہے اور اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے جیان شنگ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے ہاں جن جی اس کو آ کر حق کر لیتا ہے اور اب یہ جیان شنگ کو بتاتا ہے کہ میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں میری جیسا ہیرے کا پیس کہیں پر بھی شائن کر سکتا ہے اس کے لیے مجھے براؤڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے جیان شنگ حیران ہوتے ہوئے ہاں جن جی سے کہتی کہ کیا تم یہاں پر میرے لیے رک رہے ہو تو ہاں جن جی کہتے کہ ہاں میں یہاں پر صرف صرف تمہارے لیے رک رہا ہوں جیان شنگ اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی کہ تم مجھے یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے ہاں جن جی کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے میں تمہیں کیسے پہلے بتاتا جیان شنگ خوش ہوتے ہوئے پیسے ہاؤ جنجی کو گلے لگا لیتی ہے اب جیان بین کے ڈیڈ بھی بلکل ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں وہ جیان بین کے گھر پر ہی رہ رہی ہوتے ہیں اور جیان شنگ بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنے ڈیڈ کو ایک پویم سنا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر جیان بین بہت خوش ہوتی ہے مسٹر فانگ کالج میں اپنی کلاس لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی ڈیپارٹمنٹ میں ہیں کیوں نہ میں آپ کو آپ کی کلاس تک لے چلو تو یہ لڑکی یو تنگ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں نے آپ کی بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں اب آپ جنجی کے انکر یو تنگ کو اپنے ساتھ کلاس ملی کر جانے لگتے ہیں اور آپس میں یہ لوگ جاتے ہوئے کافی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اب جیان بین کے گھر پر شنگین آتا ہے تو جیان بین جلدی سے شنگین کو حق کرتی ہے اور یہ شنگین کو اندر لے کر آتی ہے اور اس کو بٹھانے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک سیریس بات پوچھنے والی ہوں کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو شنگین کہتا ہے کہ نہیں میں تو تم سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں جیان بین کہتی ہے کہ آج مجھے بتانے کا بہت اچھا موقع ہے تو شنگین کہتا ہے کہ میرے پاس تو تمہیں کچھ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں اور ویسے بھی میری جیسی پرسنلیٹی ہے میں ویسے ہی تم سے کچھ نہیں چھپا پاتا ہوں جیان بین کہتی ہے کہ جس ویجیول ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اس کا جو ٹیم نیڈر ہے وہ بہت ہی مسٹیریس ہے میں نے اس کے ساتھ دو پروجیکٹس کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس ٹیم کا لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہے مجھے صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹیم نیڈر اکثر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ مجھ سے نہیں مل پاتا جیان بین بہت سیریس سا فیس بنا کر اس کے پاس چاہتے اور پوچھتی ہے کیا تم نے اس ٹیم کے بارے میں کچھ سنا ہے شنگن کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مسٹیریس سی بات لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی فیمس انسان ہے اس لیے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا رہا ہے اور ویسے بھی مجھے اس کے بارے میں کیسے پتا ہو سکتا ہے جیان بین اس کا فیس پکڑ کے کہتی ہے کہ اب پریٹینڈ کرنا چھوڑ دو وہ فیمس انسان تم ہی ہو شنگن یہ سن کر ہسنے لگتا ہے اور جیان بین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا جیان بین کہتی کہ مجھے اسے دن پتا چل گیا تھا جس دن وہ لڑکا یینگ میرے پاس انٹریبیو دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ تم نے جو اس کو سکھا کر بھیجا تھا اس سے یہ پتا لگانا بہت ایزی ہو گیا تھا میرے لیے کہ یہ تم ہی ہو شنگن کہنے لگتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ مجھے اس پر ریلائے نہیں کرنا چاہیے اور میں پکڑا جاؤں گا جیان بین کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہارے آرٹ سٹائل کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اسی لیے اگر مجھے اس بارے میں پتا چل بھی گیا ہے تو اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے شنگن کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے تمہاری پرسنیلیٹی ہے اگر میں تمہیں ڈریکٹلی کہتا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تو تم کبھی نہیں مانتی تو پھر اسی لیے مجھے یہ سب کچھ پلان بنانا پڑا لیکن اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے اگر تمہیں کسی کو بلیم کرنا ہے تو تم اس طرقے یین کو کرو کیونکہ اس نے اچھی ایکٹنگ نہیں کی جیان بین کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کچھ زیادہ ہی ڈراماز دیکھ لیا ہے شنگین کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اور میری ڈراما کی فیمیل لیٹ تم ہو اب انہوں نے آج رات اوارڈ شو میں جانا ہوتا ہے تو شنگین جیان بین کو اپنا ہاتھ دیتا کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں مل کر اب اوارڈ پر چلتے ہیں جیان بین کہتی کہ کیا تم ان کپڑوں میں جاؤگے شنگین کہتا ہے کہ میں کوئی سٹار نہیں ہوں اور ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں جو بھی پہنوں جیان بین کہتی کہ نہیں میل لیٹ کا بھی ہینڈسم دکھائی دینا ضروری ہوتا ہے جیان بین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ میرے ساتھ اور میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے سیلیکٹ کیے ہیں آج یوٹ ایڈوٹائزنگ پروڈکشن کامپیٹیشن ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے فیمس لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے پین اور سونگچن کی جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں پین اب سونگچن کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کیسے بیہیف کرنا ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایسے ایکٹ کرنا ہوگا جیسے تم یہاں پر پہلی دفعہ نہیں آئے بلکہ تم آتے ہی رہتے ہو اب انٹریس پر شین بھی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایک شخص بائک پر آتا ہے جسے شین بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے جب یہ اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ شو ہوتا ہے جس کو دیکھ کر شین بہت خوش ہو جاتی ہے پھر شین اور شو خوشی خوشی اندر چلے جاتے ہیں اب سونگچن اور پین یہاں پر آ کر اپنے سائن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی بہت ساری پکچرز کھینچی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سائن کرنے کے لیے شو اور شین ساتھ میں آتے ہیں اور اب انٹری ہوتی ہے جیان بینگ اور شینگن کی اور یہ دونوں واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اندر آتے ہوئے جیان بینگ شینگن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نروس ہو تو شینگن کہتا ہے کہ میں بھلا نروس کیوں ہوں گا جیان بینگ کہتا ہے کہ ہم اتنے مین ایونٹ میں ہیں اور تمہیں نہیں لگتا کہ کپلز ہاتھ پکڑ کر اندر آتے ہیں تو شینگن پھر جیان بینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر یہ دونوں بھی آ کر اس وال پر اپنے سائن کرتے ہیں یہاں پر شین بھی ہوتی ہے اور یہ جیان بینگ کو دیکھ کر دور سے ہائے کر رہی ہوتی ہے تو جیان بینگ بھی اس کو ہائے کہتی ہے جیان بینگ یہاں پر شو کو دیکھ کر بھی خوش ہوتی ہے شینگن کی موم کے پاس اس کی نیبر آ کر بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ شینگن کے لیے کچھ لڑکیوں کی تصویریں لائی ہوتی ہیں اور شینگن کی موم سے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ شینگن اب 30 ایئرز کا ہو گیا ہے اور اس کو شادی کر لینی چاہیے موم کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ اپنی نیبر سے کہتی کہ مجھے نہیں لگتا کہ شنگن کو ان میں سے کوئی بھی رڑکی پسند آئے گی کیونکہ یہ ساری ایک طرح کی دکھائی دے رہی ہیں اور پھر شنگن کی موم اپنی نیبر کو بتاتی ہیں کہ ایکچن میں شنگن کی گرل فرنڈ ہے تو یہ نیبر کہتی ہیں کہ پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے بلا وجہ ہی میرا وقت زائے کر دیا ہے شنگن کی موم کہتی ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور تم مجھے بس جلدی سے پکچرز دکھانے لگ پڑی تو میں بلا تمہیں پہلے کیسے بتاتی اور پھر یہ نیبر بہت کیوریس ہو کر شنگن کی موم سے پوچھتی ہیں کہ شنگن کی گرل فرنڈ کی ایج کیا ہے اور وہ کیا کرتی ہے کیا تم نے اسے پہلے دیکھا ہے شنگن کی موم کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ میں اس کو پسند کرتی بھی ہوں یا نہیں تو نیبر کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ بلا کیسی بات ہے اتنے میں شنگن کے ریڈ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں شنگن کی موم اپنی نیبر سے کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں ایوارڈ سرمنی شروع ہونے والی ہے اور تم ٹی وی پر شنگن اور اس کی گرل فرنڈ کو دیکھ پاؤ گی اتنے میں شنگن کے ریڈ کہتے ہیں کہ ایوارڈ سرمنی کے شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے اور پھر جلدی سے یہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور پھر ایوارڈ کی انانسمنٹ ہوتی ہے کہ اس سال کا بیسٹ ڈیریکٹر کا اوارڈ جیان بن کو جاتا ہے یہ دیکھ کر شنگن سانگ چنل پہن تو بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ جیان بن کے لیے کلاپنگ کرتے ہیں شن اور شو بھی جیان بن کے لیے بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیان بن دور سے ہی شن کو فلائن کس دیتی ہے شنگن کے موم ڈائٹ بھی گھر پر جیان بن کو اوارڈ جیتا ہوا دیکھ کر بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کی نیبر کو تو سمجھنے ہی آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ شنگین کی موم سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو شنگین کی موم بہت خوشی سے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میری ڈاڈرین لوہ ہے اور ان کی نیبر بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ شنگین کی گرل فرنڈ تو واقعی میں بہت امپریسیو ہے جیان مینگ اوارڈ ریسیف کرنے کے بعد سب کو تھائنگ کیوں کرتی ہے کہتی ہے کہ یہ اوارڈ میری کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جیان یہ کمپنی نے اس سال بہت سفر کیا ہے جیان مینگ سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں جنہوں نے یہ اوارڈ اورگنائز کروائے ہوتے ہیں اس پر سبھی لوگ تانیاں بجانے لگتے ہیں اور پھر جیان مینگ کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرنڈ اور میری بیسٹ پارٹنر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کہ شن ہے شن کو یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جیان مینگ کہتی ہے کہ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کیونکہ تم نے ان دس سالوں میں میرا بہت خیال رکھا ہے اور ہمیشہ ہی بورے وقت میں تمہیں ساتھ تھی پھر یہ شو کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کریئر میں مجھے شو نے بہت زیادہ گائٹ کیا ہے شو اس کو دور سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری تریف مت کرو جیان مینگ اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تم نے اپنی لائف بہت انجوائی کر لی ہے تو میں واپس کمپنی میں آ جانا چاہیے کیونکہ ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے اس بات پر سب ہی شو کے لیے کلاپنگ کرنے لگتے ہیں جیان مینگ کہتی ہے کہ میں سیٹ پر شوٹنگ کرنے میں تو بہت اچھی ہوں لیکن جب بات آتی ہے سٹیج پر بات کرنے کی تو شاید میں اتنی اچھی نہیں ہوں باتیں کرنے کی اور ویسے بھی آج مجھے بیسٹ ڈریکٹر اور بیسٹ پروڈکشن کا آوارڈ ملا ہے اور اس آوارڈ میں میری ٹیم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پچھلے سال مجھے ایک بہت اچھا بزنس پارٹنر ملا تھا شینگن بہت غور سے جیان بینگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جیان بینگ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ڈیزائنز کے تھرو لوگوں کو انسپائر کرے اور وہ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اپنا پارٹ پلے کر سکے جیان بینگ شینگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ تم مجھے انسپائر اور انفلنس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو شینگن جیان بینگ کو اپنے بار میں یہ سب کچھ کہتا ہوا سن کر بہت کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ڈیریکٹر ٹیم کی آتما کی طرح ہوتا ہے لیکن اس فلم کی جو بھی انسپائرشن مجھے ملی ہے وہ اس سے ہی ملی ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں اکیلے یہ ایوارڈ ریسیف کر سکتی ہوں اس لیے میں ہماری کوپریشن ٹریم سے شینگن کو بلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ یہاں پر آ کر سپیچ دے شینگن کے سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتا ہے اور سونگ چن اس کی سٹیج میں جانے پر مدد کرتا ہے اب جب شینگن کے موم ڈیڈ اس کو سٹیج پر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ تو اور خوش ہو جاتے ہیں اور شینگن کی موم ڈیڈ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کتنا ہینڈسوم ہو گیا ہے شینگن سٹیج پر آتا ہے تو جیان بن کہتی کہ کچھ کہو تو شینگن کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ تو کہہ دیا ہے اب میں کیا کہوں جیان بن کہتی کہ لیکن پھر بھی تمہیں کچھ تو کہنا ہی ہوگا شینگن کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیان کے ایڈریٹیزمنٹ سٹوڈیو کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ میں موزز ایڈریٹیزمنٹ اور میرے بیسٹ پارٹنرز پین اور سانگچن کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس پر سانگچن اور پین دونوں ہی ہسنے لگتے ہیں شینگن کہتا ہے کہ تم دونوں کے بغیر میں آج یہاں پر کبھی بھی نہیں ہوتا شینگن جیان بن کے طرف اپنا فیس کرتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آرمی جنرل کے پاس تلوار ہوتی ہے لیکن وہ اس سے مکھیوں کو نہیں مارتا ہمیں اپنا ٹائم بے مقصد چیزوں پر زائع نہیں کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے جب ہمارے پاس آثورٹی آئے تو ہمیں وہ سب چیزیں دہرانی نہیں چاہیے اب شینگن جیان بن کا نام لیتا ہے سبھی لوگ ان کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی شینگن کیا کرنے والا ہے شینگن جیان بن سے کہتا ہے کہ تم سے ملنا میری زندگی کے سب سے بیس چیز ہے پہلے تم پیار کو میراتھون ریس سے کمپیر کیا کرتی تھی تم نے کہا تھا کہ دو لوگ جن کی سپیڈ الگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری لئے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ جب میں نے دوڑنا شروع کر دیا تو پھر میں کبھی بھی اس پر پشتاؤں گا نہیں چاہے میں بہت آہستہ بھاگوں یا بیچ میں تھک جاؤں اور یہاں تک کہ میں اور بھاگ بھی نہ پاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو چھوڑنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کیونکہ اس راستے پر میرا ایک ہی گول ہے کہ میں تمہارے ساتھ اینڈ تک بھاگنا چاہتا ہوں شینگن کا یہ کنفیشن سب کوئی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے شینگن اور جیان بنگ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جیان بنگ آگے پڑتی شینگن کو گلے لگا لیتی ہے یہ دونوں یہاں پر بہت ہی خوش ہوتے ہیں شینگن کے پیرنٹس یہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتے ہیں اور ڈیڈ کہتے ہیں کہ آج یہ دونوں پر دنیا کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں شینگن کے موم تو یہ دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو ڈیڈ موم کو تنک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ہونے پر ڈراما کس نے کیا تھا تو مام کہتی ہیں کہ کس نے کیا تو دیڈ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف تھا تو مام کہتی ہیں کہ پھر آپ غلط تھے تو دیڈ بھی ہستے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں ہی غلط تھا آج تو دیڈ کو بہت ہی پراؤڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ شنگن ان کا بیٹا ہے شنگن اور جیان بین کی یہ وارڈ سرمینی ہاؤ جن جی اور جیان شنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤ جنجی اور جیان شنگ روڈ ٹرپ پر آئے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد ہاؤ جنجی جیان شنگ کو کیس کرتا ہے اور پھر یہ دونوں ہیلمٹس پہن کر اپنا روڈ ٹرپ کنٹینیو کرتے ہیں اور دوسری طرف جیان بنگ اور شنگین تو ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور ہس رہے ہوتے ہیں سب ہی آڈینس ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور یہاں پر شو اور شن اور ساتھ میں سانگ چینل پین بھی بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اسی ہیپی مومنٹ کے ساتھ ہمارا یہ ڈراما یہیں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کو اس ڈراما کی کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ڈراما کو اتنا پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ڈراماز کی ایکسپلینیشن کے لیے سٹے کونیکٹڈ